شاملی کے پیچھے ایک طویل رہتاری میں خاور اور اس کے ساتھی دبے پہنچا رہے تھے انہوں نے اپنی پشت پر بیگ لاتے ہوئے تھے اور جبوں میں سائلنسر لگے ریوالور موجود تھے جہاں انہوں نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی لیکن خاور نے انکار کر دیا تھا چونکہ ان کا مقصد تو تل عبیب جانا تھا وہ کسی میشن پر تو نہ جا رہے تھے یاکوب کالونی کی کوٹھی سے نکل کر وہ ایک دوسرے سے بلکل لہدہ لہدہ چلتے ہوئے کالونی سے نکل کر شہر میں پہنچے شاملی اور خاور دونوں اکٹھے اس انداز میں چاہ رہے تھے جیسے وہ دونوں بہت کہہ رہے دوست ہوں باقی سب افراد ان کے پیچھے تھے اور ان کی نظریں ان دونوں پر ہی جمع ہوئی تھی چوکوں پر واقعی انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی تھی اور چیکنگ کرنے والے کسی کار بس یا دوسری سواری کو اچھی طرح چیک کیے بغیر نہ چھوڑ رہے تھے لیکن ظاہر ہے فٹ پاتھوں پر خاصا رشت تھا اس لیے پیدل چالنے والوں کی چیکنگ نہ ہو رہی تھی وہ سب مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک اور کالونی میں داخل ہو گئے یہ انتہائی امیل لوگوں کی کالونی لگتی تھی کیونکہ یہاں موجود تقریباً ہر کوٹھی کسی محل سے کم نہ تھی اور ان کا درمیانی فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ یہاں فٹ پاتھ پر چلنے والوں کی تعداد بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور کاریں بھی بہت کم نظر آ رہی تھی لیکن جو کار بھی نظر آتی وہ انتہائی جدی ترین مادل کی اور انتہائی مہنگی کار ہی نظر آتی تھی کالونی کے ایک بائی روڈ سے گزر کر وہ ایک محل نمہ کوٹھی کے اقب میں پہنچ گئے اس محل نمہ کوٹھی کے بالکل اقب میں سڑک پار ایک اور کوٹھی تھی جو اس محل سے رکمے اور ملندی سے کم تھی لیکن بہرحال عام کوٹھیوں سے بڑی تھی شاملی اس چھوٹی کوٹھی کی سائٹ پر گئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دیوار پر ایک مخصوص جگہ پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے تیزی سے ہٹ گئی اور وہاں ایک خلاسہ نمودار ہو گیا جس کی دوسری طرف سیڑیاں نیچے اتر رہی تھی شاملی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سیڑیاں اتر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے شاملی نے سیڑیوں کی سائٹ پر پیر مار کر وہ خلا بند کر دیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی ایک بند دروازے کی طرف پڑ گئی دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف پہنچے تو سامنے ایک طویل راہداری تھی یہ راہداری سیڑی اشارم کے محل میں واقع اس مخصوص حصے تک جاتی ہے جہاں اشارم کسی اور کو آنے نہیں دیتا شاملی نے راہداری میں چلتے ہوئے کہا اور خاور نے سر ہلا دیا شاملی چونکہ خود دبے پہنچا رہی تھی اس لیے وہ سب بھی شاملی کے پیچھے دبے پہنچا رہے تھے راہداری خاصی طویل تھی اور پھر ایک جگہ جا کر وہ گھوم گئی گھومنے کے ساتھ ہی اس طویل راہداری کا اختتام ہو گیا آگے ایک دروازہ تھا شاملی نے خاور اور اس کے ساتھیوں کو ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ جانے کا اشارہ کیا اور خود وہ دروازے کے این سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی ییس اچانک دروازے کی سائٹ سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی شاملی ہوں ڈیر شاملی کے لہجے میں بے پناہ مٹھا سی اوہ شاملی تم ویری گوڈ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کال کروں سائٹ سے وہی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی لیکن اب اس میں مسرد کی کپکپاہٹ بھی شامل تھی اسی لمحے دروازے کے این اوپر دیوار میں ایک چوکتہ روشن ہوا اور پھر اس میں سے نکلنے والی چمکدار روشنی کسی دھارے کی طرح دروازے کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی شاملی پر ایک لمحے کے لیے پڑی پھر نہ صرف روشنی غائب ہو گئی بلکہ اس کے بعد دروازہ بھی پے آواز انداز میں خود بخود کھلتا چلا گیا شاملی نے خاور اور اس کے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خاور نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور ان سب نے سائلنسر لگے ریوالور جبوں سے نکال لیے شاملی کے ساتھ چلنے سے پہلے ان کے درمیان یہ بات تیہ ہو چکی تھی کہ اشارم یہودی کے پاس پہنچ کر شاملی یہی ظاہر کرے گی کہ اسے پسٹول کی نال کے زور پر زبردستی یہاں لیا گیا ہے اس لئے ان سب نے ریوالور نکال لیے تھے دروازہ کی دوسری طرف ایک اور رہداری تھی جس کے اختتام پر ساگوان کی لکڑی کا ایک خوبصورت اور منقش دروازہ موجود تھا شاملی نے دروازہ کو دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گئی خاور ریوالور کی نال اس کی پشت کی طرف کیے اندر داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ ایک انتہائی جدید اور آرامد خواب کا تھی لیکن کمرہ خالی تھا وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا میں باتروم میں ہوں شاملی ابھی آتا ہوں تم لباس وغیرہ بدل لو اسی لمحے ایک سائیڈ پر موجود دروازے سے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور خاور اور اس کے ساتھ ہی مسکرات یہ چلنا مہو بعد دروازہ کھلا اور ایک انتہائی دبلہ پتلا اور بکرے جیسا مو والا بڑھا باہر نکلا وہ سلسے گجہ تھا صرف سائیڈوں پر سفید بالوں کی جھالر سی لٹکی ہوئی تھی کک کک کون ہو تم بڑھے نے باہر آتے ہی خاور اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی بوری طرح چونک کر کہا اور تیزی سے پلنگ کی سائیڈ پر پڑھی میز کی طرف بڑھنے لگا اسی لمحے چوہان نے آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں سے ریوالور کی نال لگا دی یہ یہ مجھے زبردستی لے آئے ہیں شاملی کی ڈری اور سہمی ہوئی آواز سنائی دی لیل لیکن دروازے پر تو بڑھے نے بوری طرح ہونٹ کارٹے ہوئے کہا یہ سائیڈوں پر چھپے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے شاملی نے جواب دیا آل رائٹ کتن رقم چاہیے تمہیں بڑھے نے اس بار اس طرح مو بناتے ہوئے خاور اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا جیسے اسے یقین ہو کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل دولت میں ہے نمبر تھری اس بڑھے خبیس کو بستر پر پٹک کر اس کے حلق پر خنجر پھیر دو خاور نے انتائی کرخ لہچے میں بڑھے کے پاس ریوالور لیا کھڑے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے لمحے کمرہ بڑھے یہودی کی چیخ سے گنج اٹھا چوہان کا بازو بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا تھا اور بڑھا چیختہ ہوا کسی کھلونے کی طرح اچھر کر بستر پر جا گرہ تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اٹھتا چوہان نے چھلانگ لگائی اور بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھے کے سینے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا چوہان نے ریوالور بستر پر ہی رکھ دیا تھا اور تیز دھار کا چمکدار خنجر دیکھتے ہی بڑھے کی حالت غیر ہوتی چلی گئی اس کا پورا جسم اس بری طرح لرزنے لگا جیسے اس کے جسم کی ایک ایک رکھ میں تیزی سے کھلنے اور بند ہونے والے سپرنگ داخل کر دیا گئے ہوں خوف کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا اور چوہان آہستہ آہستہ تیز دار خنجر اس کے حلق کی طرف لے جا رہا تھا مم مم مت مارو سب کچھ لے لو سب کچھ مت مارو اشارم یہودی کے حلق سے خرخراتی ہوئی آواز نکلی اسے مت مارو پلیز اسے مت مارو پلیز تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اچانک شاملی نے ازیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا نمبر تھری ایک لمحے کے لئے رک جاؤ اچانک خاور نے گھراتے ہوئے لہچے میں چوہان سے کہا اور چوہان کا وہ ہاتھ جس میں تیز دار خنجر موجود تھا یہودی اشارم کے گلے کے قریب پہنچ کر رک گیا ہاں ہاں مجھے مت مارو میرا سب کچھ لے لو ساری دولر لے لو اور مجھے مت مارو اشارم یہودی کے آواز اسی طرح انتہائی خوف میں لپٹی ہوئی تھی میں تمہارے اس دوست کو صرف ایک چاس دے سکتا ہوں ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے خاور نے کہا تت تت تم جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں بس مجھے مت مارو اشارم نے فوراں ہی کہا دیکھو لڑکی ہم نے فوراں تل عبی پہنچنا ہے اگر یہ بڑھا ہمیں اپنے ذاتی ہلیکاپٹر میں تل عبی پہنچا دے تو ہم اسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں ورنہ خاور نے گھراتے ہوئے کہا مم مم میں تیار ہوں بلکل تیار ہوں بڑھے اشارم نے فوراں ہی ہمیں بھڑ لی اور خاور کے اشارے پر چوہان اچھل کر بستر سے نیچے آ کھڑا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا ریوالور اٹھا لیا بڑھا وہیں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا جسم ابھی تک کام پر آتا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقینہ آ رہا ہو کہ وہ زندہ بات کیا ہے تت تت تم وہ مجرم تو نہیں ہو جن کی تلاش کرنل بلاشر کو ہے بڑھے نے حیرت پر انداز میں خاور اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا وقت ضائع مت کرو بڑھے ورنہ اس بار تم بچ نہ سکوگے بولو ہمیں لے جاتے ہو یا خاور نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا بلکل بلکل لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا مجھے مت مارو کرنل بلاشر نے مجھے خاص طور پر محل سے نکلنے سے منع کر دیا ہے لیکن میں تمہیں لے جاؤں گا میں منع نہیں چاہتا مڑھے نے کہا اس کی حالت اب کافی سنبھل چکی تھی سنا اشارم یہ ساری دولت تمہیں صرف اس صورت میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے جب تک تمہارے جسم میں روح موجود ہے لاشیں دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی اور ہمیں زندہ انسانوں کو لاشوں میں بدلنے میں صرف پلک جھپکنے کا وقت ترکار ہے اس لئے اگر تم نے کوئی چال بازی ایاری اور مکاری کے بارے میں سوچا بھی تو اس خیال کو ذہن سے نکال دو اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر پوری دنیا کی دولت بھی تمہاری زندگی کو واپس نہ لاسکے گی کرنل بلاشر کو ذرا سا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تمہارا کام ہے بلو کیا جواب ہے تمہارا خاور نے تیز لہچے میں کہا تم فکر نہ کرو تم اگر پوری دولت کے لئے کہتے تو میں تمہیں وہ بھی اپنی جان کے بدلے میں دے دیتا لیکن جب تم دولت مانگ ہی نہیں رہے تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں میں تمہیں تل ابھی پہنچا دوں گا یہ میرا وعدہ ہے بڑھے اشارہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اتمنان کے آثار ابر آئے تھے ٹھیک ہے اگر تم اپنے وعدے میں سچے رہے تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے کہ تل ابھی پہنچ کر میں کرنل بلاشر سے بات کرتا ہوں تم فکر نہ کرو مجھے کرنل بلاشر بلکہ اسرائیل سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے بڑھے اشارہ نے کہا اور پھر خاور کے سر ہلانے پر وہ آگے بڑھا اور ایک تپائی پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا یس بوس ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی کرنل بلاشر سے بات کراؤ بڑھے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور بڑھے نے ریسیور اٹھا لیا یس بڑھے نے تیز لہجے میں کہا کرنل بلاشر لائن پر ہیں جناب بات کیجئے آپریٹر کی آواز سنائی دی ہیلو کرنل بلاشر میں اشارہ بول رہا ہوں اپنے محل سے بڑھے نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے محل سے بول رہے ہو کیا بات ہے کرنل بلاشر کی کرخت آواز سنائی دی یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو کرنل بلاشر کیا تم نہیں جانتے کہ اشارہ کی اسرائیل میں کیا حصیت ہے میں تمہیں صرف دوست ہونے کے ناتے لفٹ کراتا ہوں ورنہ مجھ سے اس لہجے میں تو وزیر اعظم بھی بات کرنے کی جرورت نہیں کرتے بڑھے اشارہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اوہ سوری اشارہ دراصل مجرموں کے ناملنے کی وجہ سے مجھ پر شدید جھنجلاہر تاری ہے بتاؤ کس لیے فون کیا ہے کرنل بلاشر نے اس بار معذرت بھرے لہجے میں کہا میں اپنے ذاتی ہیلیکاپٹر میں تل عبیب جانا چاہتا ہوں اگر میں فورا تل عبیب نہ پہنچا تو ایک سودے میں مجھے کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو جائے گا اور تم جانتے ہو کہ میں ایک ڈالر کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا اشارہ نے کہا ہیلیکاپٹر میں اوہ ابھی نہیں جب تک مجرم گرفتار نہ ہو جائیں تم ایسا مت کرو یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کرنل بلیشر ہیلیکاپٹر کا سن کر ہی بدک گیا احمق تو نہیں ہوگے تم مجرموں کو پکڑنا تمہارا کام ہے میرا نہیں میں اپنے کروڑوں ڈالر کا نقصان کس کشی میں کر لوں پھر میں اپنے محل سے اپنے ذاتی ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر جاؤں گا اور سیدھا تل عبیب میں اتروں گا تو کیا وہ مجرم مکیاں ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے میرے ہیلیکاپٹر میں داخل ہو جائیں گے اشارب نے کارڈ کھانے والے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے تمہارے ہیلیکاپٹر میں ٹرانسمیٹر تو ہوگا کرنل بلیشر نے رضا مند ہوتے ہوئے کہا ہاں ہے کیوں اشارب نے کہا اگر کوئی خلاف معمول بات ہو تو تم مجھے اطلاع کر سکتے ہو ارے ہاں تمہارا پائلٹ کے سانوں تو یہاں موجود نہیں ہے پھر تم کیسے جاؤگے کرنل بلیشر نے کہا میری دوست لڑکی شاملی میرے ساتھ جائے گی اس کے پاس کمرشل پائلٹ کا لائسنس موجود ہے اشارب نے کہا ہوکے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو کرنل بلاشر نے کہا شکریہ ویسے میں نے تل عبیب میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملنا ہے میں ان سے تمہاری مجرموں کو پکڑنے کی زبردست کوششوں کا ذکر ضرور کروں گا اشارب نے کہا شکریہ اشارب یہ تمہارا مجھ پر ذاتی احسان ہوگا کرنل بلاشر نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اشارب نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تم ٹھیک جا رہے ہو اشارب خاور نے اسی طرح سرد اور سپار لہجے میں کہا آؤ میرے ساتھ ہیلیکاپٹر یہی اس خاص حصے میں موجود ہے اشارب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر اس کمرے سے نکلا اور ایک راہداری سے گزرتا ہوا ایک بڑے حالوما کمرے میں پہنچ گیا جس کے درمیان جس کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار ہیلیکاپٹر موجود تھا شاملی تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم کمرشل پائلٹ ہو ہیلیکاپٹر کے قریب پہنچ کر اشارب نے شاملی سے مخاطب ہو کر کہا اور اگر نہ بھی ہوتی تو اشارب تمہاری زندگی کی خاطر میں اسے لازمین چلا لیتی مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہاری زندگی پیاری ہے شاملی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ گوڑ شاملی تمہارے جذبات نے واقعی مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے میں آج تک تمہیں صرف ایک خوبصورت گڑیا کے طور پر پیشک آتا رہا ہوں لیکن اب تل عبیب سے واپسی پر میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور تم میری تمام دولت کی تنہا مالک ہوگی اشارب نے کہا میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے دولت کی نہیں صرف تمہاری زندگی چاہیے شاملی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اچھل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اشارب ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا ہیلیکاپٹر کا پچھلا حصہ بند تھا وہاں خاور اور اس کے ساتھی بیٹھ گئے اشارب کے کہنے پر شاملی نے ایک بٹن دبایا تو کمرے کی چھت درمیان سے کلتی چلی گئی اوپر آسمان نظر آ رہا تھا شاملی نے انجن چلایا اور جیسے ہی پنکھے نے مطلوبہ رفتار پکڑی شاملی نے ہیلیکاپٹر کو اوپر اٹھایا اور اس کھلی چھت سے اسے نکال کر سیدھا اوپر لیتی چلی گئی کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے اس کا رخ مڑا اور تیزی سے اسے تل عبیب کی طرف بڑھانے لگی ہیلو ہیلو کنڈل بلاشر کالنگ آور اچانک ٹرانس میٹر سے کنڈل بلاشر کی تیز آواز نکلی ییس اچانک ٹرانس اشارم سپیکنگ آور اچانک ٹرانس نے ایک بٹن دبا کر کہا اچانک ٹرانس تمہارے ہیلیکاپٹر میں کون کون سوار ہے چلدی جواب دو آور کنڈل بلاشر کے لہجے میں ایسی بات تھی کہ خاور اور اس کے ساتھی بری طرح چونک پڑے ہیلیکاپٹر میں بتایا تو ہے شاملی اور میں کیوں آور اچانک ٹرانس نے حیرت برے لہجے میں کہا لیکن یہاں ایڈ کوارٹر میں کاپٹر کے اکمی حصے میں چار بڑے دھبے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں جلدی بتاؤ اور کرنل بلاشر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی میں شاملی بور رہی ہوں کرنل آپ کی ریز مشین واقعی دروس بتا رہی ہے اکمی حصے میں چار بڑے بڑے بیگ موجود ہیں جناب اشارم ان بیگوں میں دولر لے جا رہے ہیں تل ابھی میں کسی کیش رودے کی گھر سے آپ کو معلوم تو ہے کہ جناب اشارم اپنے پاس نکر دولر رکھنے کے قائل ہیں اور اس بار شاملی نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا او اچھا واقعی اشارم ایسی ہی آتوں کا مالک ہے ٹھیک ہے اب میری تسلیح ہو گئی ہے میں سمجھا کہ یہ دھبے آتمیوں کے ہیں اور اینڈ آل دوسری طرف سے کرنل بلاشر نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسپیٹر خاموش ہو گیا او شاملی تم تو بے پناہ ذہین ہو میں تو واقعی گڑ بڑا گیا تھا اشارم نے انتہائی تعریف بھرے لہچے میں کہا اور شاملی مسکرا دی جبکہ پیچھے بیٹھے ہوئے خاور اور اس کے ساتھی بھی دل ہی دل میں شاملی کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے اگر شاملی فوری طور پر ذہانت امیز جواب نہ دیتی تو کرنل بلاشر بھوت کی طرح ان کے پیچھے لگ جاتا اور یقیناً ہیفا میں موجود اسرائیلی فضائیہ انہیں گیر لیتی ہیلیکاپٹر انتہائی تیزی سے تل عبیب کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا ہیفا اب بہت پیچھے رہ گیا تھا اس لیے خاور اور اس کے ساتھی پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے تل عبیب میں تم لوگوں نے کہاں اترنا ہے اچانک شاملی نے مڑے بغیر پیچھے بیٹھے ہوئے خاور سے مخاطب ہو کر کہا جو تمہاری نظر میں ہمارے لیے محفوظ جگہ ہو وہاں اتار دینا خاور نے سپانٹ لہچے میں جواب دیا لیکن اس سے پہلے کی شاملی کوئی جواب دیتی ٹرانس میٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا ہیلو ہیلو یہ تل عبیب کی طرف سے کس کا ہیلیکاپٹر آ رہا ہے شناخت کراؤ اور ایک چیخ کی ہوئی آواز سنائی دی ہیلو میں اشارم ہوں یہ میرا ذاتی ہیلیکاپٹر ہے میں ہیفا سے آ رہا ہوں میں نے وزیر اعظم صاحب سے ملنا ہے اور اس بار شاملی کے جگہ اشارم نے تیز لہجے میں کہا ہیلیکاپٹر کو پائلٹ کون کر رہا ہے اور دوسری طرف سے پوچھا گیا میری دوست لڑکی شاملی ہے اس کے پاس کمرشل پائلٹ کا لائسنس ہے اور اشارم نے جواب دیا اور کیا کیا چیز ہے ہیلیکاپٹر میں اور ایک بار پھر پوچھا گیا چار بڑے بیگ ہیں میری ذاتی دولت سے بھرے ہوئے اور اشارم نے کہا اوکے ٹھیک ہے ہمیں ہیفا سے کرنل بلاشن نے تفصیل بتا دی ہے اور تم نے دروست جواب کیے ہیں لیکن تم اپنا ہیلیکاپٹر تل عبیب کی شہری حدود سے باہر اتارو گے شہر کے اندر کسی بھی ہیلیکاپٹر کا داخلہ بند ہے یہاں مجرموں کی گرفتاری کے لیے جی پی فائف کے چیف کرنل فرینک میجر آپریشن میں مسلوف ہیں اور دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے یسے تم کہو اور اشارم نے کہا اور اشارم نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اب مجبوری ہے جناب ویسے منی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر جگہ مجرموں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل پر پاکیشیا نے حملہ کر دیا ہے اشارم نے مڑ کر چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خاموش بیٹھے رہو بار بار ہمیں مجرم مت کہو سمجھے ورنہ خاوان نے گھڑاتے ہوئے کہا اور اشارم سہم کر خاموش ہو گیا شاملی بھی خاموش بیٹھی تھی تھوڑی دیر بعد شاملی نے ہیلیکاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا اور اسے دور سے تل عبیب کی امارتے نظر آنے لگ گئی تھی لیکن ابھی بہرحال فاصلہ کافی تھا نیچے ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے یہاں میرے ایک دوست کا ذریعی فارم ہے میں آپ کو اس فارم میں اتار دیتی ہوں میں تو آپ کی یہی مدد کر سکتی ہوں شاملی نے کہا ٹھیک ہے خاور نے جواب کیا اور چالنا مہو بعد شاملی نے ایک وسیع وریز فارم کے آتے میں ہیلیکاپٹر اتار دیا اور پھر خود اچھل کر نیچے اتر آئی تم بھی نیچے اترو اشارم ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ دوست لڑکی ہم سے دھوکہ کر رہی ہو خاور نے اشارم سے کہا اور اشارم خاموشی سے ہیلیکاپٹر سے نیچے اتر آیا خاور اور اس کے ساتھی بھی نیچے آ گئے شاملی اس توران امارت کے اندر جا چکی تھی چلنا مہو بعد شاملی ایک ادھیر عمر آدمی کے ساتھ باہر آ گئی ادھیر عمر آدمی کے چہرے پر اشتیاق اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ممایا تھے خوش آمدید جناب اشارم یہ تو میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج شاملی کی وجہ سے آپ نے میرے غریب خانے کو رونک بخشی ہے آنے والے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اشارم کو سلام کرتے ہوئے بڑے آج زانہ لہچے میں کہا بہت بہت شکریہ اشارم نے سرحلاتے ہوئے جواب کیا یہ میرا دوست ہرشو ہے جناب یہ یہاں کا زمیدار ہے میں نے انہیں جب آپ کے متعلق بتایا تو یہ خوشی سے اچھل پڑا میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ آپ کے دوستوں کو ایک گاڑی دے دے تاکہ آپ کے دوست اس گاڑی میں تل عبیب جا سکیں شاملی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ ضروری ہے اشارم نے کہا جناب آپ کا حکم ہو اور تعمیل نہ ہو آپ یہاں ہمارے پاس رہیں میں آپ کی خدمت کروں گا ہرشو نے بڑے موت بننا لہچے میں کہا نہیں میں یہاں سے فوری واپس جانا چاہتا ہوں اشارم نے کہا آپ کے فوری واپس جانے سے وہ حرام خور چونک پڑے گا اس لئے آپ فوری واپس مت جائیں اچانک خاور نے اشارے سے بات کرتے ہوئے کہا میں ہیفہ نہیں جاؤں گا بلکہ تل عبیب کے نواہی قصبے مارس چلا جاؤں گا اور وہاں ایک دو روز رہ کر واپس جاؤں گا اشارم نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا آئیے جناب شاملی نے خاور کی طرف دیکھتے ہوئے اشارم سے کہا اور خاور نے آنکھ سے اسے مخصوص اشارہ کر دیا شاملی اچھل کر ہیلیکاپٹر پر سوار ہو گئی اشارم بھی جلدی سے سائیڈ سیٹ پر بیٹھا اور چل نمہو بعد ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوا اور تیزی سے ایک طرف بڑھ کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا شاملی نے مجھے سب کچھ بتا جیا ہے لیکن آپ کے لئے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہیلیکاپٹر کے جانے کے بعد ہاشو نے سمجیدہ لہجے میں خاور سے مخاطب ہو کر کہا اچھی خبر نہیں کیا مطلب خاور کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی چونک پڑے یہاں آپ کے تین ساتھی آئے تھے وہ ہمارے ایک عہدے دار خالد سے ملے لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ خالد کے آدمی شاکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور خالد کا اڈا بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور جناب خالد اور ان کے کئی ساتھی کرنل فرینک کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور اب کرنل فرینک بڑے پیمانے پر تل عبیب میں فلسطینیوں کے خلاف کاروائی کرنے میں مصروف ہے ہاشو نے ہونچ باتے ہوئے کہا او ویری بیڈ ہمارے ساتھی کہاں ہیں خاور نے کہا ظاہر ہے خالد کے ساتھ وہ بھی مارے جا چکے ہوں گے خالد کی موت فلسطینیوں کے لئے اتہائی عظیم صدمے کا باعث ہے ہاشو کے لہجے میں گہرا افسوس تھا تمہیں کیسے اطلاع ملی ہے اچانک صدیقی نے پوچھا خالد کے اڈے کا ایک آدمی چھپتا چھپاتا یہاں پہنچا ہے اس نے مجھے بتایا ہے ہاشو نے جواب دیا وہ آدمی کہاں ہے کیا تم اس سے ہمیں ملوا سکتے ہو خاور نے جلدی سے کہا ہیلی کاپٹر اچانک آنے کی وجہ سے میں نے اسے نیچے تہخانے میں چھپا دیا ہے میرے ساتھ آئیے میں آپ کو تہخانے میں لے چلتا ہوں ہاشو نے کہا اور پھر وہ خاور اور اس کے ساتھیوں کو لے کر عمارت کے اندر گیا ایک کمرے کے فرش پر بچھا ہوا کالین اس نے ایک کونے سے ہٹا کر وہاں موجود ایک بڑے سے تختے کو صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا وہاں سے سیڑیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی ہاشو کے بیچے سیڑیاں اترتے ہوئے وہ ایک وسیع تہخانے میں پہنچ گئے جہاں مختلف اچناس کی بوریوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور ایک نوجوان بھی موجود تھا یہ ولید ہے خالد کا خاص آدمی اور ولید یہ پاکشیا سیکلس سرویس کے آدمی ہے جن کے متعلق ہائی کمان نے جنرل آرڈر دے رکھا ہے کہ ہم ان سے برپور تعاون کریں ہاشو نے اس نوجوان سے تعریف کراتے ہوئے کہا اوہ تو یہ ان کے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے بوس خالد اور ان کا اڈا ختم ہو گیا ولید نے مو بناتے ہوئے کہا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسا ہوا لیکن حق کی خاطر ہمیشہ قربانیاں دی جاتی ہیں تم تو پھر اپنے ملک میں ہو ہمیں دیکھو ہم تمہاری خاطر اپنی جانے ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں حالانکہ پاکشیا کا اس مشن میں کوئی فائدہ نہیں ہے یقین رکھو خالد اور اس کے ایک ایک جانباز کا انتقام سارے یہودیوں سے لیا جائے گا خاور نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا تو ولید اور ہاشو دونوں کے ستے ہوئے اور لٹکے ہوئے چہرے یک لخت تمتماہ اٹھے اوہ جناب آپ نے واقعی ہمارے دل جوش سے بھر دیئے ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں فلسطین کی خاطر قربانیاں دینا تو ہماری زنگی کا مقصد ہے آپ حکم فرمائیں ہم اپنی جانے بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں نچاور کرنے میں کوئی تساہل نہ کریں گے ولید نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا شکریہ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہاں کیا صورتحال پیش آئی ہے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی جذباتی انداز کی باتوں نے ان دونوں کی واقعی کیفیت ہی بدل دی تھی تفصیل کا تو مجھے علم نہیں ہے جناب اتنا معلوم ہوا ہے کہ ایک حیلی کاپٹر میں تین مرد اور ایک عورت خالد کے ایک پرانے اڈے کے سامنے اترے خالد صاحب اتفاق سے کافی عرصے بعد اس اڈے میں گئے تھے وہاں ان کا آدمی شاکر موجود تھا خالد صاحب ان کو اڈے میں لے گئے اور شاکر کو حکم دیا کہ وہ ہیلی کاپٹر اڑا کر دور چھوڑائے شاکر ہیلی کاپٹر اڑا کر دور ایک جگہ اتارنے لگا تو یک لفت آٹھ دس ہیلی کاپٹروں نے اسے گھیڑ لیا اور پھر شاکر کو گرفتار کر لیا گیا شاکر نیا آدمی تھا وہ ان کے تشدد کی تاب نہ لاسکا وہ انہیں اس اڈے پر لے آیا یہاں سے خفیہ راستہ ایک اور کوٹھی میں جاتا تھا کرنل فرینک وہاں پہنچ گیا وہاں موجود خالد کا ایک آدمی ان کے ہاتھ آ گیا اور پھر وہ بھی بے پناہ تشدد کی تاب نہ لاسکا اس نے بتا دیا کہ وہ کار میں کسی خاص اڈے پر گئے ہیں اڈے کے بارے میں وہ نہ جانتا تھا لیکن کار کے بارے میں تفصیلات اس نے بتا دی چنانچہ کرنل فرینک نے وہ کار تلاش کروائی اور وہ کار اسے ایک ہوتل کی پارکی میں کھڑی نظر آ گئی اس نے پورے ہوتل کی تلاشی دی لیکن وہاں اسے کوئی نہ مل سکا تو اس نے غصے کی شدت سے پورے ہوتل پر بمباری کرا دی اس طرح ہوتل اکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کے نیچے تیخانوں میں فلسطین کا سب سے بڑا اڈا بھی تباہ ہو گیا وہاں سے خالد صاحب کی لاش بھی مل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے پچاس کے قریب لاشیں ملیں جو بری طرح تباہی کا شکار ہو چکی تھی جن کا پہچان لیا جانا بھی مشکل تھا صرف خالد صاحب کی لاش کا چہرہ پہچانا جا سکتا تھا اس اڈے سے فلسطین کے خفیہ اڈوں کے بارے میں بھی کچھ ریکارڈ کرنل فرینک کے ہاتھ چڑ گیا اور پھر اس نے کئی اڈے تباہ کر دیئے باقی اڈوں کو فوراں خالی کرایا گیا لیکن وہ ابھی تک اس تباہی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں یقینا آپ کے ساتھی بھی اس ہوتل والے بڑے اڈے میں مارے جا چکے ہوں گے کیونکہ وہاں سے کوئی زندہ سلامت نہیں نکل سکا ولیل نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا اور خاور کے ہونٹ بیچ گئے یہ کرنل فرینک کون ہے پہلے تو جی پی فائف کا سربراہ کرنل لیورڈ تھا خاور نے کہا جی ہاں آپ کے ساتھیوں نے کرنل لیورڈ کی گرفت میں آ کر نہ صرف اپنے آپ کو چھڑا لیا بلکہ اسرائیل کے وزیر آزم کو بھی اغوا کر لیا اس پر صدر مملکت نے کرنل لیورڈ کو معصول کر دیا اور اس کی جگہ جی پی فائف کے ایکشن گروپ کے میجر فرینک کو کرنل کے عہدے پر ترقی دے کر جی پی فائف کا سربراہ بنا دیا کرنل لیورڈ اور کرنل فرینک کی آپس میں سخت دشمنی ہے اور پھر یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے پہاڑیوں میں کرنل فرینک کو زبردست شکست دی اور ایک ہیلیکاپٹر اغوا کر کے تل عبیب پہنچ گئے اس لئے کرنل فرینک پاگل ہو رہا ہے بیسے بھی صدر مملکت نے اسے وسیع اختیارات دے دیئے ہیں اس لئے وہ اب پورے تل عبیب میں بحشی سانڈ کی طرح دندناتا پھر رہا ہے جسے چاہتا ہے گولی مروا دیتا ہے جس عمارت کو چاہتا ہے ہم اس کرنل کا فوری خاتمہ ضروری ہے کیا تم ہمیں کسی طرح تل عبیب لے جا سکتے ہو خاور نے ہونچ باتے ہوئے کہا جناب وہاں ہر طرف جی پی فائف کا راج ہے میں بھی بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر یہاں پہنچا ہوں وہ لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ولیل نے قدر خوفصدہ لہچے میں کہا میرے پاس یہاں جیپ موجود ہے آپ وہ لے جا سکتے ہیں لیکن آپ جیپ کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے چھوڑ دیں گے ورنہ اس جیپ کے ذریعے وہ میرا پتہ تلاش کر لیں گے اور پھر میں بے موت مارا جاؤں گا ہاشو نے کہا ٹھیک ہے ہم جیپ اور ولیل دونوں کو شہر شروع ہونے سے پہلے فارغ کر دیں گے ہم فوری طور پر شہر پہنچنا چاہتے ہیں کاور نے کہا ہاشو میں جیپ کو ابو سلام کے آہاتے میں چھوڑ دوں گا تم وہاں سے بعد میں لے لینا لیکن میں ان کے ساتھ جاؤں گا اگر یہ ہمارا انتقاب لینے کے لیے کرنر فرینک سے اس طرح ٹکرانے کا عظم رکھنے ہیں تو میں یہاں عورتوں کی طرح چھپا نہیں رہ سکتا ولیل نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ رہنے سے یہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے ویسے یہاں میرے پاس میک اپ کا جدید ترین سمان بھی موجود ہے اگر آپ میک اپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ہاشو نے کہا میک اپ کا سمان موجود ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے کہاں ہے خاور نے کہا اور ہاشو انہیں ساتھ لے کر واپس اوپر کی طرف چل پڑا خاور اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر عمران اور ٹائگر کی موت کا سن کر بے پناہ سنجید کی چھا گئی گو انہیں ایک فیصد بھی ان کی موت کا یقین نہ تھا لیکن پھر بھی جب ان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ آخر عمران انسان ہے اور انسان فانی ہے تو ان کے ہونٹ فام خواب بھیج جاتے اور رگوں میں دھوڑنے والا خون پارے کی طرح اچھلنے لگتا سیڑھیوں کے پاس خاصی روشنی تھی جبکہ دروازے کی طرف اندھیرہ تھا کیونکہ دروازے کے اوپر سیڑھیوں کے تقریباً قریب تک ایک شیڑ سا بنا ہوا تھا جو شاید سامان رکھنے کے لئے بنایا گیا تھا اور اس شیڑ نے اوپر موجود روشنی کو نیچے آنے سے روک رکھا تھا اس لئے دروازہ کھولنے والا دروازہ بند کر کے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب اس کے اندزار میں کھڑے امران اور اس کے ساتھیوں کے قریب روشنی میں آیا امران اور اس کے ساتھی شدید ترین حیرت سے اچھل پڑے امران جیسے شخص کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھی کیونکہ آنے والا کرنل ڈیوڈ تھا جی پی فائیو کا سربراہ کرنل ڈیوڈ تم امران نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا جی میرا نام شامی ہے آئیے میرے ساتھ میں آپ کو سپیشل روم میں لے چلوں اس آدمی نے بڑے موتبانہ لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے سیڑھیا چڑھنے لگا امران نے بے اختیار ہونٹ بیچ دیے کیونکہ اس کا قدو کامت جسم چہرہ بالوں کی رنگت اور بناوٹ سب کچھ کرنل ڈیوڈ جیسا تھا تمہارا چہرہ جی پی فائف کے کرنل ڈیوڈ سے ملتا ہے امران نے اس کے پیچھے سیڑھیا چڑھتے ہوئے کہا اوہ شاید اسی لیے آپ سب حیران نظر آ رہے تھے جی ہاں میرے سارے دوست بھی یہی کہتے ہیں لیکن میں تو جناب ایک غریب دہاتی ہوں جبکہ کرنل ڈیوڈ تو جی پی فائف کا سربراہ ہے شامی نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے ہونٹ بیچ دیے واقعی قدرت بعض اوقات ایسے ایسے اتفاقات پیدا کر دیتی ہے کہ اچھے بلے آدمی کے ہوش گھوم ہو جاتے ہیں شامی انہیں لے کر ایک رہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں ایک میز اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی یہ کمرہ اپنی بناورت کے لحاظ سے ساؤنڈ پروف لگتا تھا اور جس طرح ایک بڑی میز کے پیچھے کرسیاں موجود تھی اس سے لگتا تھا کہ اسے میٹنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور شاید اسی لیے اسے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا کیا بس یہی سارا اڈہ ہے خالی تو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا اڈہ ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ کمرہ اڈے سے نیچے ہے اڈہ اس سے اوپر ہے اور اس سے اوپر ہوتل ہے یوں سمجھئے کہ آپ تیہ خانوں سے بھی نیچے ایک اور تیہ خانے میں موجود ہیں شامی نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے سر ہلا دیا اس کی نظریں بار بار شامی کے چہرے پر پڑھ رہی تھی جو ایک طرف بڑے موتبانہ انداز میں کھڑا تھا امران نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا نہیں جناب میں یہاں ٹھیک کھڑا ہوں شامی نے موتبانہ لہجے میں کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد خالد وہاں پہنچ گیا آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں امران صاحب پورے تل عبیب میں یہ اڈہ سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے اب آپ بتائیے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے تاکہ میں آپ کے کھانے کا بندوبست کرا دوں خالد نے مسکراتے ہوئے کہا کھانے کا مسئلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا ویسے تمہارے اس آدمی کو دیکھ کر میں بہت دہران ہو رہا ہوں کہ یہ ہر لحاظ سے بلکل کنویل ڈیوڈ سے ملتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے شامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گزشتہ ماں میں ایک دور دراز اڈے پر گیا تو وہاں مجھے شامی نظر آیا میں بھی اس مشابہت پر بہت حیران ہوا اور پھر میں اسے یہ سوچ کر یہاں لے آیا کہ اسے پوری ٹریننگ دے کر کسی بھی وقت کرنل ڈیوڈ کی جگہ اسے دلا دوں گا اور کرنل ڈیوڈ کو ختم کرا دوں گا پھر شامی کرنل ڈیوڈ کی جگہ جی پی فائیو کا سربراہ بن جائے گا اس طرح ہمیں ویپنا سہولتے مل جائیں گی لیکن ظاہر ہے ایسا تب ہی ممکن تھا جب اس کو مکمل ٹریننگ دی جاتی مگر اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کرنل ڈیوڈ کو معزول کر دیا گیا ہے اس کی جگہ ایکشن گروپ کے سربراہ میجر فرینک کو کرنل بنا کر جی پی فائیو کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اس لئے یہ سکوپ بھی ختم ہو گیا ہے خالد نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ کرنل فرینک کیسا آدمی ہے امران نے پوچھا انتہائی تیز چالاک ظالم اور صفاق آدمی ہے میرے خیال میں پورے اسرائیل میں اس سے زیادہ صفاق اور ظالم آدمی اور کوئی نہ ہوگا فلسطینی تو اسے کنی بھیڑیا کہتے ہیں پہلے تو یہ صرف ایکشن گروپ کا انچارڈ تھا اب تو یہ جی پی فائیو کا سربراہ بن گیا ہے اب تو اس نے اور زیادہ قیامت برپا کرنی ہے ویسے کرنل ڈیوڈ کے ساتھ اس کی بہت لگتی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ صدر مملکت اسے بے حد پسند کرتے ہیں خالی نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا حلیہ کیا ہے امران نے پوچھا اور جواب میں خالی نے اس کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ یہ کتنے روز اور زندہ رہتا ہے بہرحال یہ بات کی بات ہے پہلے یہ بتاؤ کہ زیرو لیبارٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا زیرو لیبارٹی سوری میں تو کسی لیبارٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا خالی نے چونکر جواب دیتے ہوئے کہا پھر امران سمجھ گیا کہ خالی جس ٹائپ کا ایجنٹ ہے اس کا تعلق واقعی کسی لیبارٹی والے چکر سے نہیں پڑا ہوگا شاکام قصبے میں یہ لیبارٹی ہے اور میں نے وہاں سے ایک فارمولہ اڑانا ہے امران نے کہا شاکام قصبے میں لیبارٹی نہیں جناب وہاں تو کوئی لیبارٹی نہیں ہے البتہ اسرائیل نے دو سال پہلے شاکام میں بینل بڑے آدمی میزائلوں کا ایک بہت بڑا اڈا تعمیر کیا ہے جس کے گرد بہت بڑی چھونی بھی بنائی گیا اس طرح شاکام قصبہ تو اب اس اڈے اور چھونی کا نام رہ گیا ہے وہاں کی مشندوں کو تل عبیب شفٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہ علاقہ اسرائیل کا حساس علاقہ ہے انتہائی حساس اس قدر کہ شاید اس طرف جانے والے کسی پرندے کو بھی دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے خالد نے کہا اوہ یہ بات ہے لبارٹی لازمن زمین دوز ہوگی اوپر اڈا اور چھونی بنائی گئی ہوگی کوئی ایسا آدمی بتا سکتے ہو جو اس اڈے یا چھونی کے بارے میں تفصیلات بتا سکے عمران نے کہا آدمی خالد نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر وہ یک لک چونک پڑا اوہ ایسا آدمی ہے تو صحیح لیکن وہ یہاں نہیں آسکتا اس کے پاس جانا پڑے گا اس کا نام ڈاکٹر جیک ہے وہ بہت مشہور انجینئر ہے حالانکہ وہ اکریمی ہے لیکن انجینئرنگ میں اس کی مہارت اس قدر ہے کہ اسرائیل والوں نے اسے اپنایا ہوا ہے اس چھونی اور اڈے کی تعمیر بھی اس کی نگرانی میں ہوئی ہے اور اس کے نقشے بھی اس نے خود بنائے ہیں چند روز پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس لئے وہ اپنی رہائشکہ میں ہوگا لیکن یہ رہائشکہ ملٹری آفیسرز کا لونی میں ہے وہاں سوائے جیک کے اور کوئی نہیں جا سکتا خالد نے جواب جتے ہوئے کہا جیک کی کوئی کمزوری عمران نے پوچھا وہ ہے تو ایسائی لیکن اس کی بیوی یہوتن ہے اور وہ اس سے بے حد پیار کرتا ہے اگر آپ اسے کمزوری سمجھیں تو یہی ہو سکتا ہے ورنہ تو وہ بے حد سخت مزاج ہے خالد نے کہا کیا فون پر بات ہو سکتی ہے اس سے عمران نے کہا جی نہیں اس کا فون چیک ہوتا ہے اور ویسے بھی وہ میرا نام سنتے ہی بدک جائے گا کیونکہ میرا نام اسرائیلی اچھی طرح پہچانتے ہیں اس وقت العبیب میں اسرائیلیوں کا نمبر ون ٹارگٹ میں ہوں خالد نے قدر فقریہ لہجے میں کہا اوکے پھر مجھے وہیں جا کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن ابھی اتنی بھی جلدی کیا ہے آپ آرام کریں کل اتمنان سے جا کر اس سے ملاقات کر لیں خالد نے کہا چین ہی نہیں آئے گا اس لئے پہلے ملاقات پھر آرام عمران نے کہا لیکن آپ اس سے کس حیثیت سے ملاقات کریں گے میں نے بتایا تو ہے کہ وہاں انتہائی سخت چیکنگ ہے خالد نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو بس اکریمین لباس اور میک اپ کا سامان ہمیں مہیا کر دو میں اور ٹائگر جائیں گے ہم دونوں اکریمیا کے انجینئر ہیں میں پروفیسر ہوں بڑھا انجینئر اور ٹائگر میرا اسسسٹنٹ نوجوان انجینئر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ہاں ترکیب تو واقعی لا جواب ہے لیکن عمران صاحب انجینئرنگ تو باقاعدہ ایک علم ہے سائنس ہے اسے نبھانے میں آپ کے لئے تو دشواری ہوگی خالد نے کہا ارے نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں میں نے پاکیشیا میں اپنے فلیٹ کا باثروم خود تعمیر کرایا ہے عمران نے کہا اور خالد کہکہ مار کر ہنس پڑا ٹھیک ہے میں لباس اور میک اپ کا سامان یہی منگوالتہ ہوں تاکہ اوپر اڈے پر کسی کو آپ کے متعلق علم نہ ہو سکے پھر آپ یہی سے باہر جا سکتے ہیں اس دوران میں یاکوب اور سابرہ کو اوپر ہوتل بجھواتوں گا یہ آرام کریں گے آپ کے لئے میرے خیال میں ہوتل میں کمرے ریزرو کروا دوں اکریمن میک اپ میں آپ وہاں اکمینان سے رہ سکیں گے ہوتل میری ملکیت ہے اس لئے کسی نے پوچھنا تو ہے نہیں خالد نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے بے خیالی میں سر ہلا دیا کیونکہ اس کے ذہن میں تو شاکام میں میزائلوں کا اڈا چھاؤنی اور زیرو لیبارٹری گھوم رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ زیرو لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنے کے بعد اگر اس اڈے اور چھاؤنی کو بھی تباہ کر دیا جائے تو اسرائیل کو اچھا خاص سبق دیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر بعد خالی لباس پر میک اپ باکس لے آیا اور پھر عمران نے پہلے ٹائگر کا میک اپ کیا اور پھر اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ واقعی ایک تجربہ کار اور بڑھا پروفیسر لگ رہا تھا آنکو پر باریک فریم کی اینک نے اسے بالکل ہی پروفیسر ٹائپ کی چیز بنا دیا تھا یہ اور بات ہے کہ اینک کے دونوں شیشے زیرو نمبر کے تھے آپ ذرا احتیاط ضرور کریں کیونکہ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور فوری طور پر کاغذات بن ہی نہیں سکتے خالد نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا پھر خالد ان دونوں کو ساتھ لے کر بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا ایک منٹ یہ تمہارے کرنل ڈیوڈ سانی نے کچھ تو ٹریننگ لی ہوگی اچانک عمران نے رکتے ہوئے کہا ہاں لیکن خالد نے حیران ہوتے ہوئے کہا ایسا کرو کہ اسے ذرا اچھا سا سوٹ پہنا دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی مشابہت کام دے جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب کرنل ڈیوڈ کو تو معصول کر دیا گیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ اس کا کوٹ مارشل کرنے کا بھی صدر نے حکم دے دیا ہے ایسی صورت میں اگر جگ پی فائیو کے کسی رکن کو کرنل ڈیوڈ آپ کے ساتھ نظر آ گیا تو آپ کے لئے پرابلم پیدا ہو جائے گی خالد نے الجے ہوئے لہچے میں کہا ذرا سا ریڈی میڈ میک اپ بھی کر دو اس کا جو فوری طور پر ہٹایا بھی جا سکے عمران نے کہا اور خالد نے سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد شامی بڑی بڑی گھنی منچے اور آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک لگائے ان کے ساتھ ہی اس ہوتل سے باہر نکلا وہ سڑک پر آئے اور پھر چل نمہو بعد انہیں خالی ٹیکسی مل گئی ملٹری آفیسر کالونی عمران نے سائٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹائگر اور شامی کے اکبی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ملٹری آفیسر کالونی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی وہاں واقعی ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی اور چیکنگ پر باقاعدہ مسلح فوجی تائینات تھے ڈاکٹر جیک صاحب کی کوٹھی کا نمبر کیا ہے انہوں نے فون پر مجھے صرف کالونی کا نام تو بتا دیا لیکن کوٹھی کا نمبر نہیں بتایا عجیب آدمی ہے یہ ڈاکٹر جیک بھی اسے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ اس کا استاد اب بڑھا ہو چکا ہے اب وہ پیدل تو پوری کالونی میں مارے مارے پھر نہیں سکتا عمران نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں ٹیکسی کے قریب آنے والے ایک سارجنٹ سے مخاطب ہو کر کہا اوہ تو آپ ڈاکٹر جیک صاحب کے استاد ہیں سارجنٹ نے چونکر کہا اس کے لہجے میں خود بخود احترام کا انصر پیدا ہو گیا تھا اگر میں اس کی ڈاکٹریٹ میں رہنمائی نہ کرتا تو وہ آج ڈاکٹر جیک کی بجائے کمپورڈر جیک کہلاتا عمران کا لہجہ اسی طرح جھلائیا ہوا تھا اور اس کے اس فکرے سے سارجنٹ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت تیار گئی اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابر آئے تھے جیسے واقعی اس کا پالہ کسی جھکی بڑھے استاد سے پڑ گیا ہو اوہ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی کا نمبر 22 ہے آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیں اگلے چوک سے دائیں ہاتھ مڑ جائیں اس روڈ پر اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر رکاوٹ ہٹانے کا اشارہ کیا شکریہ تمہارا استاد بھی یقیناً میرے جیسا قابل ہی ہوگا عمران نے کہا اور سارجنٹ نے مسکرا کر سلام کر دیا ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھی اور پھر چلنا ہوں بعد وہ کوٹھی نمبر 22 کے کیٹ پر پہنچ گئی جانسن اسے کرایا دے دو عمران نے ٹیکسی سے نیچے اترتے ہوئے مڑ کر پیچھے بیٹھے ٹائگر سے کہا اور ٹائگر نے جیب سے نہ صرف کرایا کی رقم دے دی بلکہ کافی ساری ٹپ بھی ساتھ دے دی اور ٹیکسی ڈرائیور سلام کرتا ہوا ٹیکسی لے کر واپس پڑ گیا کمال ہے اور سارجنٹ نے کوئی چیکنگ ہی نہیں کی حالانکہ یہاں انتہائی سخت چیکنگ ہوتی ہے شامی نے ٹیکسی کے جانے کے بعد پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا جس کا استاد قابل ہو اس کی نظریں بہت تیز ہو جاتی ہیں اس لئے چیکنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی عمران نے جواب دیا اور شامی ہلکا سا کہکہ مار کر ہنس پڑا ذرا زور سے کہکہ مارو تاکہ تمہیں موچے اتارنے کا خود تکلف نہ کرنا پڑے اب تم جی پی فائیو کے سربراہ کرنل ڈیویڈ ہو اور تم ہمیں ڈاکٹر جیکسے ملوانے لے آئے ہو تاکہ اس لیبارٹی اور اڈے کے متعلق ہمارے اعتراضات کے بارے میں ڈاکٹر جیک کا جواب حاصل کر کے اپنی حکومت تک پہنچا سکو عمران نے کہا اور شامی نے چونکر جلدی سے اپنی موچے اتار کر جیب میں رکھ لیں اور ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر موجود چوکور فریم بھی اتار کر جیب میں رکھ لیا اس کا جسم اس طرح تر گیا تھا جیسے وہ واقعی جی پی فائیو کا سربراہ ہو عمران نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دوبا دیا چلنمہ ہو بعد دروازہ کھلا اور ایک ملازم باہر آ گیا ڈاکٹر جیک سے کہو کہ جی پی فائیو کا چیف کرنل ڈیویڈ آیا ہے شامی نے انتہائی کرک لہجے میں کہا اسے واقعی خالد نے کسی حد تک ٹریننگ دے رکھی تھی جی پی فائیو اور جناب تشریف لے آئیں ملازم جی پی فائیو کا نام سنتے ہی بودی تنہ بوکھلا کر ایک طرف ہٹ گیا تھا آئیے پروفیسر شامی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور خود وہ بڑی شان سے قدم بڑھاتا آگے بڑھ گیا ملازم نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور پھر وہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا پرامدے کی سائیڈ میں موجود ڈرائنگ روم میں انہیں لے آیا آپ تشریف رکھیں میں صاحب کو اطلاع کرتا ہوں ملازم نے اسی طرح گبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور شامی نے سار ہلا دیا میرا نام پروفیسر آرکن ہے اور اسرائیلی حکومت نے چھاؤنی، اڈے اور زیرو لیبارٹی کے نقشے مجھے حکومت اکریمیا کی وساطت سے کنفرمیشن کے لیے بھیجے تھے جن پر میں نے اعتراضات کیے تو یہ فیصلہ ہوا کہ میں خود ڈاکٹر جیک سے مل کر ان کے بالے میں گفتگو کروں عمران نے ملازم کے جاتے ہی سرگوشی میں شامی کو بریف کر دیا اور شامی نے سار ہلا دیا چلنا مہو با دروازے کا پردہ ہلا اور ایک لمبا تڑنگا اور باری جسم کا ادھیڑ عمر آتمی ایک خوبصورت عورت کا سہارہ لیے اندر داخل ہوا شامی، عمران اور ٹائگر اس کے اندر آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ڈاکٹر جیک مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی لیکن کام ایسا تھا کہ اسے حکومت اسرائیل مزید ٹال نہ سکتی تھی میں کرنل ڈیویڈ ہوں چیف آف جی پی فائیو یہ پروفیسر آرکن ہے اکریمیا کے ماہر انجینئر اور یہ ان کے اسسسٹنٹ ہیں مسٹر جانسن شامی نے اپنا عمران اور ٹائگر کا تعرف کراتے ہوئے کہا آپ سے مل کر بے حد مسررت ہو رہی ہے مجھے یہ میری میسیز ہیں تشریف رکھیں ڈاکٹر جیک نے بڑے رسمی سے لہجے میں کہا اور پھر مصافہ مکمل ہونے کے بعد وہ سب آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے آپ کیا بھی نہ پسند کریں گے ڈاکٹر جیک کی میسیز نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے اس بات پر فخر سا محسوس ہو رہا ہے کہ جی پی فائیو کا سربراہ کچھ چل کر اس کے خواہن سے ملنے آیا ہے میں تو صرف کافی پیوں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی کافی ہی پییں گے شامی نے کہا اور ڈاکٹر جیک کی بیوی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی جی فرمائیے آپ نے کیسے تکلیف کی ڈاکٹر جیک نے کہا کہ وہ بار بار بڑے غور سے شامی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے ہلکی سی الجن کے تاثرات نمائیا تھے ڈاکٹر جیک حکومت اسرائیل نے شاکاہ میں بننے والی زیرو لی بارٹری اور اوپر میزائلوں کا اڈا اور فوجی چھاؤنی کے تعمیراتی نقشے حکومت اکریمیا کو کنفرمیشن کے لیے بجوائے تھے پروفیسر آرگن ایسے معاملات میں حکومت اکریمیا کے چیف مشیر ہیں انہیں آپ کے تیار کردہ نقشہ جات پر کچھ ٹیکنیکل اعتراضات تھے جن کا دور کیا جانا ضروری تھا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جاتا تو پھر حکومت اسرائیل آپ کو اکریمیا بھیج جاتی لیکن آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور اس معاملے میں مزید دیر نہ کی جا سکتی تھی اس لیے حکومت اسرائیل نے حکومت اکریمیا سے گفتو شنید کی تو یہ تیہ ہوا کہ پروفیسر آرگن اسرائیل آ کر آپ سے ملاقات کریں گے پروفیسر آرگن صاحب کی انتہائی مہربانی ہے کہ انہوں نے تکلیف کی اور حکومت اسرائیل نے یہ لیوٹی مجھے سونپی ہے کہ میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں باقی انجینری کے ٹیکنیکل معاملات تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں شامی نے کہا وہ واقعی اپنا رول بڑی محنت سے ادا کر رہا تھا لیکن پروفیسر آج سے پہلے میں نے آپ کا نام نہیں سنا حالانکہ اکریمیا میں جتنے بھی مشہور انجینئر ہیں میں ان سب سے اچھی طرح واقف ہوں ڈاکٹر جیک نے کہا کیا آپ پروفیسر البرٹ کو جانتے ہیں پروفیسر فرینک کو بھی جانتے ہوں گے اور کتنے نام گنواوں امران نے قدر جھلائے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کا مقصد حل ہو گیا ڈاکٹر جیک کے چہرے پر ہلکی سی شرمنگی کے آثار نمدار ہو گئے واقعی پروفیسر میں انسائیبان سے واقف نہیں ہوں ڈاکٹر جیک نے کہا اور ظاہر ہے وہ واقف بھی کیسے ہو سکتا تھا ان اشخاص کا کوئی وجود ہوتا تب ہی وہ ان سے واقف ہو سکتا تھا ڈاکٹر جیک کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے ذمہ ایسے قومی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ سوائے انتہائی اشد ضرورت کے سامنے نہیں آتے اگر آپ کا تیار کردہ نقشوں پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تو یقیناً آپ اب بھی میرے نام سے واقف نہ ہو سکتے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پروفیسر لیکن کیا اعتراضات ہیں آپ یہ تو بتائیں ڈاکٹر جیک نے سر ہلاتے ہوئے کہا پہلے تو میری یہ بات سن لیں کہ میں کم ہی کسی کی تعریف کیا کرتا ہوں لیکن آپ کے علم تجربے اور مہارت نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا ہے اور میں نے حکومت اکریمیا کو آپ کے متعلق جو ریپورٹ لے کی ہے اس میں میں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس لائن میں آپ کی مہارت علم اور تجربے کے حامل کم ہی افراد ہوں گے عمران نے کہا اور ڈاکٹر جیک کا چہرہ عمران کی توقعوں کے عین مطابق اپنی تعریف سن کر گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اوہ بہت بہت شکریہ پروفیسر یہ آپ کی عالی ذرفی ہے کہ آپ پیرے متعلق ایسے خیالات رکھتے ہیں میں آپ کا ممنون ہوں ڈاکٹر جیک نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر جیک پروفیسر آرگر کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کرتا آپ کے متعلق میں نے جو کچھ لکھا ہے آپ واقعی اس کے حق دار تھے البتہ چند ٹیکٹیکل معاملات ایسے ہیں جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ آپ سے ڈسکرز کرنے کی گنجائش موجود ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ ڈاکٹر جیک کے چہرے کی بناوٹ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص انتہائی خوش آمد پسند واقع ہوا ہے اس لیے وہ مسلسل اس کی تعریف کیے چلا جا رہا تھا میں تسلیم کرتا ہوں پروفیسر کہ بہرحال میں انسان ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ فرمائیں ڈاکٹر جیک نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے میسیس جیک اندر داخل ہوئی ساتھ ہی ملازم تھا جس نے ٹری میں کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے اور میسیس جیک نے کافی کے کپ میز پر ان کے سامنے رکھ لیے مسٹر جانسن وہ نقشے نکالیے عمران نے مڑ کر ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا نقشے مگر پروفیسر آپ نے اکریمے سے چلتے ہوئے مجھے نقشے ساتھ لینے کا حکم تو نہیں دیا تھا ٹائگر نے فوراں ہی انتہائی پریشان سے لہچے میں کہا اوہ یہ بلہاپا بھی ایک مصیبت سے کم نہیں ہے میں خود یہاں آ گیا اور نقشے وہیں رہ گئے عمران نے انتہائی پریشان لہچے میں اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اوہ کوئی بات نہیں پروفیسر میں نے اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کی ایک کپی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے میں مگواتا ہوں لیکن پلیز کنرل لیوڈ آپ ان کا ذکر حکومت سے نہ کیجئے گا تو کہ بہرحال انتہائی اہم دفاعی نقشے کی کپیاں رکھنا جرم ہے ڈاکٹر جیک نے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر جیک آپ نے یہ نقشے ظاہر ہے کسی گھر کے سامنے تو نہیں رکھنے شامی نے کہا بلکل بلکل اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں پروفیسر صاحب سے ان کا ذکر تک نہ کرتا میں مگواتا ہوں بیگم میرا کونفیڈینشل باکس لے آؤ ڈاکٹر جیک نے کہا اور اس کی بیوی سر ہلاتی ہوئی واپس دروازے کی طرف مڑ گئی بہت شکریہ ڈاکٹر جیک آپ نے مجھے ایک بڑی پریشانی سے بچا لیا امران نے کہا اور اس بار واقعی یہ اس کے دل کی آرزو تھی کہ اسے آئیڈیا تو تھا کہ ڈاکٹر جیک جیسے ماہر نفسیاتی طور پر اپنے ڈیزائنوں کی کاپیاں فائل میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن بہرحال جس قدر اہم دفاع نقشے یہ تھے اس بارے میں یقین سے کچھ کہا نہ جا سکتا تھا اگر واقعی یہ نقشے نہ ہوتے تو پھر امران کا ارادہ تھا کہ وہ زبانی ڈسکرس کر کے کچھ آئیڈیا حاصل کر لے گا لیکن اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا اور یہ امران کے نزدیک اس کی بہت بڑی کامیابی تھی وہ اب اتمنان سے کافی سپ کرنے لگا تھوڑی دیر بعد میسیس جیک واپس آئی تو اس نے ایک بڑا سا کانفیڈینشل باکس اٹھایا ہوا تھا جو اس نے میج پر ڈاکٹر جیک کے سامنے رکھ دیا دروازہ بند کر دو بیگم ڈاکٹر جیک نے کہا اور میسیس جیک نے واپس مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر آ کر خاموشی سے ڈاکٹر جیک کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی ڈاکٹر جیک نے کانفیڈینشل باکس کے مخصوص تالے کو مخصوص نمبر پریس کر کے کھولا اس میں واقعی کافی نقشیں رول کر کے رکھے گئے تھے ڈاکٹر جیک نے ان میں سے تین نقشیں نکال لے اور پھر باکس بند کر کے ایک طرف کسکا دیے پہلے یہ لیبارٹی کا نقشہ دیکھ لیتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جیک نے ایک نقشہ کھولتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اب وہ ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ اب اس کا آئندہ پلان کیا ہوگا بہرحال وہ چاہتا تھا کہ یہ نقشیں اس طرح حاصل کرے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے اور اس پوزیشن میں وہ ڈاکٹر جیک کی نظروں میں لائے بغیر ان کی فلم بھی نہ منا سکتا تھا اور اگر ڈاکٹر جیک سے زبردستی نقشیں حاصل کیے جاتے تو لازمان ڈاکٹر جیک حکومت اسرائیل کو ان کی اطلاع دے دیتا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب میں رین گیا یہ دیکھئے نقشہ اور مجھے بتائیے کہ آپ کس پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر جیک نے نقشہ کھول کر میں اس کے درمیان رکھتے ہوئے کہا آپ کے ہاں کتنے ملازم ہیں امران نے نقشہ دیکھنے کے بجائے پوچھا اور اس کے اس سوال پر ڈاکٹر جیک اور اس کی بیوی دونوں بودھی طرح چوپ پڑے ملازم کیا مطلب ایک ملازم ہے کیوں ڈاکٹر جیک کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی جانسن ذرا دیکھنا دروازے کے باہر ملازم تو موجود نہیں ہے مجھے ایسے احساس ہوا جیسے دروازے کے باہر کوئی ملازم موجود ہے اور اگر نہ ہو تو پلیز ذرا چیک کر لو کہ وہ کہاں ہے کیونکہ یہ اسرائیل کا اہم ترین دفاعی مسئلہ ہے امران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اوہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ملازم تو کچن میں ہوگا ڈاکٹر جیک نے کہا میں دیکھتی ہوں میسیز جیک نے اٹھتے ہوئے کہا آپ بیٹھیں میں دیکھ لیتا ہوں جب تک میں نہ دیکھوں گا پروفیسر صاحب کو وہم ہی رہے گا ٹائگر نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو امران نقشہ کی طرف متوجہ ہو گیا ذرا دوسرا نقشہ دکھائیے امران نے کہا اور پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے دوسرا نقشہ اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا پھر اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے مطلب کی چیز نظر آگئی ہو اس کے ساتھ ہی اس نے اسے رول کر کے رکھا اور تیزی سے نقشہ اٹھا کر کھولنے لگا ڈاکٹر جیک حیرت سے امران کو ایسا کرتے دیکھ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہا امران نے تیزی سے نقشہ دیکھ کر اسے بھی رول کیا اسی لمحے ٹائگر دروازے میں داخل ہوا پروفیسر ملازم واقعی کچھن میں مصروف ہے آپ اتمنان سے کام کر سکتے ہیں ٹائگر نے اندر آتے ہی کہا اوکے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سائلینسر لگا ریوالور باہر نکال لیا اور اس کے ریوالور نکالتے ہی ٹائگر اور شامی کی جیبوں سے بھی سائلینسر لگے ریوالور باہر نکل آئے کیا مطلب ڈاکٹر جیک نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بیوی کا رنگ دہشت کے مارے زلد پڑ گیا تھا مطلب صاف ظاہر ہے ڈاکٹر جیک کہ تم نے اتنے اہم دفاعی نقشے اپنے پاس رکھ کر جرم کا ارتکاب کیا ہے اور سنو ہمارا تعلق انتہائی خفیہ محکمہ سے ہے اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ تمہارے پاس نقشے موجود ہیں اس لئے ہم نے یہ ڈراما کھیلا اور تم جانتے ہو کہ اس جرم کی سزا موت ہے امران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تھا مم مم ڈاکٹر جیک نے بری طرح حکلاتے ہوئے کہا پپ پپ پلیز ماف کر دو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں ڈاکٹر جیک کی بیوی نے یک لخت گی گیا ہوئے لہجے میں کہا کیا خیال ہے کنرل ڈیویڈ ماف کر دیا جائے آخر ڈاکٹر جیک بے حد قابل آتی ہے اور ایسے آدمی کی موت بہرحال اسرائیل کے لیے عظیم نقصان کا باعث بنے گی عمران نے شامی سے مخاطب ہو کر کہا یہ تو آپر منحسی رہے جناب شامی نے جواب دیا ڈاکٹر جیک بلکل خاموش ہو گیا تھا ظاہر ہے اس کے پاس بات کرنے کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہ گیا تھا ٹھیک ہے ایک شرط پر انہیں ماف کیا جا سکتا ہے اگر یہ یقین دلائیں کہ وہ کسی سے ان نقشوں کا ذکر نہ کریں گے نقشے ہم ساتھ لے جائیں گے تاکہ انہیں حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں ڈاکٹر جیک نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا اس کا چہرہ خوف کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا اوکے اسی لئے ہم نے اپنی آمد بھی خفیہ رکھی تھی ہم ٹیکسی پر آئے تھے اور کرنل ڈیوٹ کو بڑی بڑی منشے لگانی پڑی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے لیکن اب میسیس جیک کو اپنی کار میں ہمیں یہاں سے لے جانا ہوگا تاکہ چیکنگ والوں کے سوالات سے بچا جا سکے اور نہ اگر کسی کو ہماری یہاں آمد کی بھینک بھی مل گئی تو پھر ڈاکٹر جیک کو موت سے کوئی بچا آنا سکے گا امران نے کہا مم مم میں تیار ہوں میسیس جیک نے فوراں ہی اٹھتے ہوئے کہا جانسن یہ نقشہ اٹھالو اوکے ڈاکٹر جیک مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم ایسی ہماکت نہ کرو گے امران نے کہا اور باہر کی طرف پڑ گیا چلنا مہو بعد ہی وہ ڈاکٹر جیک کو کمرے میں چھوڑ کر باہر برامدے میں آ گئے میں گیراج سے کار نکال لاتی ہوں میسیس جیک نے کہا اور پھر تیجی سے ایک طرف بنے ہوئے گیراج کی طرف دوڑ پڑی ملازم کی طرح ڈاکٹر جیک کو بھی مصروف کر دو ٹائگر امران نے سرد لہجے میں کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہوا واپس ٹرائنگ روم کی طرف بڑ گیا چلنا مہو بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے سائلنسر لگے ریوالور کی نال سے ابھی تک دھوا نکل رہا تھا اس نے جلدی سے ریوالور جیب میں ڈال لیا شامی نے بھی جلدی سے دوبارہ چوکور فریم والی اینک آنکھوں پر لگائی اور جیب سے مونچے نکال کر دوبارہ انہیں بالائی ہونٹ کے اوپر فٹ کرنے لگا اسی لمحے میسیس جیک کار لے کر وہاں پہنچ گئی اور امران تیزی سے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائگر اور شامی دونوں پچھلی نشیست پر بیٹھ گئے اور میسیس جیک نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی فاتک کے قریب اس نے کار روکی اور پھر خود ہی اتر کر اس نے فاتک کھولا اور پھر واپس سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار کوٹی سے باہر نکال کر روکی اور ایک بار پھر خود اتر کر فاتک بند کر دیا آپ کی مہربانی ہے جناب میرے خواہن سے واقعی ہماکت ہوئی ہے لیکن اس میں اس کی بندریتی شامل نہ تھی فاتک بند کر کے اس نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ایک منٹ امران نے اچانک چونکتے ہوئے کہا اور پھر وہ پیچھے بیٹھے ٹائگر سے مخاطب ہو گیا جانسن تم اندر جا کر ڈاکٹر جیک سے ان کا کونفیڈنشل باکس لے آؤ ہم اسے چیک کریں گے اگر اس میں کوئی اور اہم نقشہ نہ ہوا تو وہ ہم بعد میں واپس بجھوا دیں گے امران نے تیز لہجے میں کہا یس سر ٹائگر نے کہا اور جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور پھر پھاتک کو دکیلتا ہوا اندر غائب ہو گیا میسیس جیک خاموش بیٹھی ہوئی تھی ٹائگر نے واپس آنے میں واقعی انتہائی پھرتی دکھائی کانفیڈنشل باکس اس کے ہاتھ میں تھا چلیے امران نے ٹائگر کے بیٹھتے ہی کہا اور میسیس جیک نے گاڑی آگے بڑھا دی ڈاکٹر جیک نے باکس دینے میں کوئی اعتراض تو نہیں کیا میسیس جیک نے کار چلاتے ہوئے پوچھا نہیں اس میں ان کا ہی فائدہ ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹائگر نے جواب دیا اور میسیس جیک نے سارے ہلا دیا چلنا مہو بعد ان کی کار چیکنگ پوسٹ پر رک گئی سارجنٹ ان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ میسیس جیک نے کھڑکی سے بازو اور سر باہر نکالتے ہوئے اسے رکاوٹ ہٹانے کا اشارہ کیا اور سارجنٹ میسیس جیک کی شکل دیکھتے ہی واپس مڑ گیا ظاہر ہے وہ میسیس جیک سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے چیکنگ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا اور اسی لئے امران بھی اسے اپنے ہمراہ لے آیا تھا کار چیکنگ پوسٹ سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی اور شہر جانے والی سڑک پر جیسے ہی وہ گھومی اچانک امران نے کہا بس کار روک دیجئے اور میسیس جیک نے حیران ہو کر بریک لگائے اور کار ایک سائٹ پر کر کے روک تھی یہ سڑک آگے جا کر شہر کی مین روڈ سے مل جاتی تھی اور اس ترمیانی سڑک پر چونکہ کوئی عمارت نہ تھی اور اس کا تعلق صرف ملٹری آفیسلز کا لونی سے ہی تھا اس لئے اور کوئی ٹرافک نہ تھی بلکہ سڑک کے دونوں اطراف میں جھاڑیاں موجود تھی انچی انچی جھاڑیاں کیا آپ یہاں میسیس جیک نے کار روکتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا کنڈل ڈیوٹ میسیس جیک کو لے جا کر پوری بات سمجھا دیں یہ اچھی خاتون ہے انہیں اپنے شوہر کے معاملات کا پوری طرح علم ہونا چاہیے عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے شامی سے کہا اور شامی سالح لاتا ہوا کار سے نیچے اتر آیا کہاں میسیس جیک کے چہرے پر شدید حیرت تھی گبرائیہ نہیں ادھر تشریف لائیے ہم ذمہ دار لوگ ہیں شامی نے کہا اور میسیس جیک خاموشی سے کار سے نیچے اتری اور شامی اسے بازو سے پکڑے ایک طرف انچی جھاڑیوں کی طرف اس طرح لے گیا جیسے کار سے ہٹ کر کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہو چلنم ہو بعد ہی جھاڑیوں کی اوڑ سے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی میسیس جیک کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور امران نے ہونٹ بیچ لیے گو وہ اس عورت کو جان سے نہ ماننا چاہتا تھا لیکن مجبوری تھی کیونکہ اس طرح سب کو معلوم ہو جاتا کہ نقشے لے جائے گئے ہیں اور ظاہر ہے پھر اس لیبارٹری اور چھاؤنی پر ہنگامی انضامات کر دیے جاتے جبکہ اب کسی کو بھی اس کا خیال نہ آنا تھا چلنم ہو بعد ہی شامی جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا امران اس دوران کھسا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور شامی کے بیٹھتے ہی اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی اور شہر کی طرف جانے والی سڑک کی طرف پڑھنے لگا اس کی آنکھوں میں اپنی کامیابی کی وجہ سے تیز چمک پیدا ہو گئی تھی لیبارٹری میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی کے تفصیلی نقشے حاصل کر لینا واقعی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اب آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں آپ کی اس کے متعلق کوئی رہنمائی کر سکوں ولید نے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا خاور اور اس کے ساتھی اس وقت مقامی یہودیوں کے میک اپ میں تھے اور ولید انہیں ہاشو کے فارم سے جیپ میں بٹھا کر تل عبیب سے بلکل قریب واقع ایک کافی بڑے آہاتے میں لے آیا تھا یہ آہاتہ ابو سلام نامی کسی شخص کا تھا اور یہاں ابو سلام کے صرف دو ملازم موجود تھے ابو سلام کہیں گیا ہوا تھا جس کمرے میں خاور اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے یہ کمرہ ابو سلام کے آہاتے میں ہی واقع تھا ولید انہیں یہاں بٹھا کر ابو سلام سے فون پر بات کرنے کیا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ یہ جیپ ہاشو کی ہے اور اس کا ملازم اسے جا کر ہاشو کے فارم میں چھوڑ آئے گا خاور اور اس کے ساتھیوں نے اپنے بیگ وہیں ہاشو کے فارم میں ہی چھوڑ دیے تھے اور تمام ضروری اسلحہ انہوں نے اپنے لباس کے اندر ہی چھپا لیا تھا سنو ولید کیا تم کسی طرح معلوم کر سکتے ہو کہ جی پی فائیو کا کرنل فرینک اس وقت کہاں ہے ہم سب سے پہلے اسی پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کرنل فرینک پر ہاتھ اوہ ایسا تو ناممکن ہے یہ تو سریحاں خودکشی ہے ولید نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ہم خودکشی کرنے کے لئے ہی یہاں آئے ہیں ولید صاحب جوہان نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن جناب صرف جذبات سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا کرنل فرینک کے گرد جی پی فائیو کے مسلحہ افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں اور وہ بھی ایکشن گروپ کے افراد جو قتل و غارت میں انتہائی تاک ہیں ولید نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر آپ معلوم نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دیجئے یہاں تک پہنچانے کے لئے ہم آپ کے مشبور ہیں ہم خود ہی اسے تلاش کر لیں گے خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تو کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ویسے اگر وہ روڈ پر کہیں نہ ہوا تو پھر لازمان وہ اپنے ہیڈکوارٹر میں ہوگا ولید نے کہا ہیڈکوارٹر اوہ وہی آشلم روڈ والی عمارت جہاں ایک بار پہلے بھی ہم حملہ کر چکے ہیں خاور نے کہا جی نہیں اب جی پی فائف کا نیا ہیڈکوارٹر بنایا گیا ہے اور اسے باقاعدہ جنگی قلعہ کی شکل دی گئی ہے اب یہ ہیڈکوارٹر یوسف روڈ پر واقع ہے ولید نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ معلوم کریں اگر وہ ہیڈکوارٹر میں ہے تو پھر ہمارا پہلا نشانہ ہیڈکوارٹر ہی ہوگا خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ولید خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا لیکن اس کے چہرے پر شدید الجن کے تاثرات نمائیا تھے میرے خیال میں ہمیں یوں بیٹھے رہ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ولید ہماری ٹائپ کا آدمی نہیں ہے اس لیے یہاں سے نکل چلو آگے جا کر جو ہوگا دیکھا جائے گا صدیقی نے ولید کے جاتے ہی کہا ہمیں دراصل واردات کرنے کے بعد فوری طور پر چھپنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے کیونکہ ہم مسلسل تو واردات نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ولید کو ساتھ لے لینا چاہیے نمانی نے کہا تھوڑی دیر بعد ولید اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسردت کی سرخی نمائیا تھی کرنر فرینک کا پتا چل گیا ہے وہ ہیڈکوارٹر میں موجود ہے ولید نے کہا کس طرح پتا چلا خاور نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا میں نے قریب ہی ایک پبلک فون بوت سے ہیڈکوارٹر فون کیا وہاں میرا ایک واقف موجود ہے میں نے اسے کہا کہ میں اسے ایک کام کے سلسلے میں فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں تو اس نے جواب کیا کہ ابھی کرنر فرینک ہیڈکوارٹر میں موجود ہے اس کے جانے کے بعد ہی ملاقات ہو سکتی ہے چنانچہ میں اسے کل ملنے کا کہہ کر واپس آ گیا ولید نے کہا اوکے ہمارے پاس خاصی مقدار میں خوفناک بم موجود ہیں اس لئے ہیڈکوارٹر کو تباہ کیا جا سکتا ہے ٹارگٹ کرنر فرینک ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں فوری طور پر چھپنے کے لئے کوئی جگہ چاہیے خاور نے کہا جگہ ہاں بالکل ہیڈکوارٹر سے آگے جو سڑک جاتی ہے وہ آگے جا کر جب گھومتی ہے تو وہاں ہمارا ایک اہم اڈہ موجود ہے ہم وہاں پناہ لے سکتے ہیں ولید نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ کم از کم دو کاریں ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں خاور نے کہا کاریں مل جائیں گی چیکنگ کا سلسلہ اب سڑکوں پر ختم ہو چکا ہے کیونکہ خالد کے اڈے کی تباہی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہوں گے اور خالد کے اڈے سے پلسطینیوں کے جن اڈوں کا پتہ چلا ہے انہیں بھی اڑا دیا گیا ہے اس وجہ سے اب تل عبیب شہر کے حالات نارمل ہو چکے ہیں ہم یہاں سے بس پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوں گے اور سکیفہ اڈے پر اتر جائیں گے وہاں سڑک کی سائیڈوں میں ہر وقت بے شمار کاریں کھڑی رہتی ہیں کیونکہ لوگ وہاں کاریں کھڑی کر کے انڈر سٹریٹس میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں سے ہم آسانی سے دو کاریں حاصل کر سکتے ہیں ولید نے جواب دیا اوکے اب سن لو دو کاریں اڑانے کے بعد ایک کار میں ولید نو مانی اور میں موجود رہیں گے جبکہ دوسری کار میں صدیقی اور چوہان رہیں گے ہم نے دو مختلف پہلوں سے ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنا ہے اور پھر وہاں سے نکل کر اس سڑک پر پہنچنا ہے جس کا ذکر ولید نے کیا ہے خاور نے کہا اور سب نے سر ہلا دیے اور پھر وہ ولید کے ساتھ چلتے ہوئے ابو سلام کے آہاتے سے نکل کر ہائیوے کی طرف چل پڑے جہاں تل عبیب سے آنے والی بسوں کا باقاعدہ سٹاپ بنا ہوا تھا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ سکیفہ سے دو کاریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے خاور والی کار کی ڈرائیونگ ولید کے پاس تھی جبکہ خاور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تل عبیب میں صورتحال واقعی معمول پر نظر آ رہی تھی اور کہیں کسی قسم کی چیکنگ محسوس نہ ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ یوسف روڈ پر واقع جی پی فائیو کے نئے ہیڈکوارٹر کے سامنے پہنچ گئے اور وہاں جا کر خاور کو پہلی بار احساس ہوا کہ واقعی جی پی فائیو کا یہ نئے ہیڈکوارٹر کسی جنگی قلعے سے کم نہ تھا انتہائی ٹھوس اور بلند دیواریں چاروں طرف موجود تھی اور پھر چاروں کونوں میں واقعی جنگی موٹ چکے سے انداز میں چھتریاں سی بنی ہوئی تھی جن میں موجود صرف بڑے بڑے رکھنے باہر سے نظر آ رہے تھے ان رکھنوں کے اندر سے ریوالونگ ہیوی مشین گنوں کی نالے باہر جھانک رہی تھی لیکن ان کے پیچھے موجود افراد نظر نہ آ رہے تھے ایک بہت بڑا سا گیٹ تھا جس کے باہر مسلح افراد کا ایک پورا دستہ پہرے پر تینات تھا کمال ہے یہ تو واقعی جنگی قلعہ لگ رہا ہے خاور نے حیرت برے لہچے میں کہا جی ہاں اندر بھی انتہائی سخترین حفاظتی انظامات کیے گئے ہیں ولیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہارا وہ آدمی کون ہے جسے تم نے فون کیا تھا خاور نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا وہ راجر ہے کسی شعبے کا انچارج ہے کیپٹن راجر لیکن اس کی ڈیوٹی مستقل طور پر ہیڈکوارٹر کے اندر ہی ہے میری اور اس کی دوستی فلاش کی وجہ سے ہوئی ہے وہ فلاش کا جنون کی حد تک شوقین ہے ولیر نے جواب کیا اچھا سنو اب تم ایسا کرو کہ تم کیپٹن راجر سے ملو اور اس سے کہو کہ تمہیں شک ہے کہ کچھ مشکوک افراد ہیڈکوارٹر سے ملنے والے پارک میں موجود ہیں جو کرنل فرینک کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہانی جو مرضی آئے بنا لینا بہرحال کسی طرح ہمیں گھیر کر کرنل فرینک کے سامنے پیش کر دیا جائے اس کے بعد ہم اس سے نبٹ لیں گے خاور نے کہا جی نہیں اس طرح وہ آپ کو فوری طور پر گولیوں سے اڑا دیں گے آج کل انہوں نے طریقہ ہی یہی اختیار کر رکھا ہے ولیر نے دو ٹوک لہجم میں کہا خاور زیادہ تزبزب میں مت پڑو ایسے معاملات میں اندھا اقدام ضروری ہوتا ہے اس لیے اگر کچھ کرنا ہے تو پھر سیدھے ہیڈکوارٹر میں داخل ہو جاؤ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا نمانی نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن اس طرح ولیر نے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت ہیڈکوارٹر سے کچھ دور واقع ایک کمرشل سینٹر کے سامنے کار روکر باتوں میں مصروف تھے ان سے کچھ پیچھے صدیقی کی کار بھی رکی ہوئی تھی کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا چلو خابر کار سے نیچے اترو ولیر اور صدیقی کاروں میں رہیں گے میں چوہان اور تم تینوں ہیڈکوارٹر میں داخل ہوتے ہیں ہم مموں سے گیٹ اڑا دیں گے اور پھر اندر موجود جو بھی نظر آئے اڑا دو جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے تو واپس نکلنے کی کریں گے ہمارے لیے اس قدر تباہی ہی کافی ہوگی نمانی نے تیز لہجے میں کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو نمانی واقعی میں خوامخواہ کے چکروں میں علج کیا تھا خابر نے کہا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا سنو ولید تم کار لے کر ہیڈکوارٹر کے قریب رہنا خابر نے ولید سے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ولید کچھ کہتا خابر نمانی کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا صدیقی کی کار کی طرف پڑھ گیا اس نے صدیقی کو بھی مختصر الفاظ میں بریف کیا اور پھر صدیقی کے اسرار کے باوجود کہ وہ بھی حملے میں شریک ہونا چاہتا ہے نمانی نے اسے منع کر دیا اور پھر وہ چوہان کو ساتھ لے کر وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہیڈکوارٹر کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے پہلے میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح ہم کنل فرینک تک پہنچ جائیں اس لئے جب تک میں کوئی ایکشن نہ لوں آپ دونوں بھی خاموش رہیں گے خاور نے گیٹ کے قریب پہنچتے ہوئے کہا اور نمانی اور چوہان دونوں نے اسبات میں سر ہلا دئیے البتہ ان دونوں کے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے جس میں انتہائی طاقتور پتی بم موجود تھے گیٹ پر موجود مسلح سپاہیوں کی تعداد چھے تھی جنوے سے پانچ تو سپاہی تھے جبکہ ایک ان کا آفیسر تھا ان تینوں کو وہاں رکھتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے کنل فرینک کو اطلاع دو کہ سپیشل ایجنسی کا ریچرڈ آیا ہے خاور نے بڑے تحکمانہ لہجے میں اس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا سپیشل ایجنسی کا ریچرڈ کیا مطلب کیسی سپیشل ایجنسی آفیسر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے وہ بوری طرح چیختا ہوا اچھل کر دو قدم دور زمین پر جا گیا اللو کے پٹھے تمہیں تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی جاؤ اپنے باپ کرنل فرینک سے کہو کہ ریچرڈ آیا ہے اور سنو میں انذار کرنے کا عادی نہیں ہوں ورنہ میں اس کرنل فرینک کو بھی معذول کرنے کا اختیار رکھتا ہوں خاور نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کا لہجہ بات کرنے کا انداز اور خاص طور پر اس نے جس دیدہ دلیری سے آفیسر پر ہاتھ اٹھا دیا تھا اس نے واقعی اس آفیسر سمیت اس دستے پر نفسیاتی طور پر روب ڈال دیا تھا اس لئے پورا دستہ حیرت اور روب سے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا آفیسر گال پر ہاتھ رکھے اٹھا اور پھر دانتوں سے ہونٹ کارتا ہوا تیزی سے پھاٹک کی طرف پڑ گیا پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا اور پھر چند ہی منٹ بعد اس کی وجہ ایک اور سپاہی باہر آیا آپ آئیے اس سپاہی نے حیرت بیرے انداز میں خاور اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور خاور اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے اس چھوٹی کھڑکی کے اندر داخل ہو گئے دوسری طرف ایک چھوٹا سا کھلا حصہ تھا جس کی ایک سائیڈ پر دو کمرے بنے ہوئے تھے اور سامنے ایک فولادی پھاٹک تھا ایسا جیسے بڑے بڑے بینکوں کے خصوصی سیف کا دروازہ ہو آئیے بہت سے فون پر بات کر لیجئے سپاہی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خاور سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا وہاں وہ تھپڑ کھانے والا آفیسر بھی ہونٹ بیچے خاموش کھڑا تھا لیکن خاور اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے جان بوجھ کر مو دوسری طرف پھیڑ لیا میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک فوجی نے میز پر الہدہ رکھا ہوا رسیور اٹھا کر خاور کی طرف بڑھا دیا کیونکہ خاور اپنے ساتھیوں سے آگئے تھا ہیلو کرنل میں ڈیچرڈ بول رہا ہوں ایکریمین سپیشل ایجنسی کا زیرو زیرو ون خاور نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اوہ ایکریمین سپیشل ایجنسی کا زیرو زیرو ون دوسری طرف سے ایک حیرت بری آواز سنائی دی ہاں کرنل ڈیوڈ سے میری ملاقات تیہ تھی لیکن اب یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ کرنل ڈیوڈ کی جگہ تم نے سنبھال لی ہے اس لئے اب تم سے ملاقات ہوگی تمہیں کرنل ڈیوڈ نے بتا دیا ہوگا کہ یہ ملاقات کینس ہارٹ پوائنٹ کے بارے میں ہونی ہے اور تم جانتے ہی ہوگے کہ کینس ہارٹ پوائنٹ پر اگر فوری ڈسکس نہ ہوئی تو حکومت اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور یہاں تمہارے دربان ایسے ہیں جنہیں سپیشل ایجنسی کے نام کا ہی علم نہیں کیسے احمق تم نے بھرتی کر رکھے ہیں اگر میں نے آپ کے صدر سے شکایت کر دی تو تم جانتے ہو کہ کیا نتیجہ نکلے گا اکریمیا کا صدر بھی 001 کا نام سن کر کام چاہتا ہے اور یہ دربان اس طرح بول رہا تھا جیسے میں نے سپیشل ایجنسی کا نام لینے کی بجائے کسی ڈرائی کلینر کا نام لے دیا ہو خاور نے پھاڑ کھانے والے لہچے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا اوہ جناب ویری سوری دراصل یہ لوگ کرنل ڈیوڈ کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں میں آپ کا منتظر ہوں جناب فون میرے آدمی کو دیجئے خاور کی توقع کے این مطابق اس کی تقریر سے کرنل فرینک بری طرح بکلا گیا تھا اور ویسے اتنا تو خاور بھی جانتا تھا کہ 001 اکریمیا کا سیکرل لائنگ میں سب سے بڑا عہدہ ہے بلکل اسی طرح کا جیسے پاک ایشیا میں ایکس دو ہے یاس سر خاور سے فون لیتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے انتہائی موت باننا لہچے میں کہا احمق آدمی ریچرڈ صاحب کو فوراً انتہائی عزت و احترام سے گروم نمبر 1 میں لے آؤ جلدی دوسری طرح سے کرنل فرینک نے انتہائی تیز لہچے میں کہا یاس بوس سپاہی نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ اس طرح میز کی سائٹ سے گھوم کر باہر آیا جیسے ایک لمحہ کی تاخیر سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی آئیے سر سپاہی نے خاور اور اس کے ساتھیوں سے کہا اور کمرے سے نکل کر تیزی سے اس فولادی دروازے کی طرف بڑھ گیا سر کوئی اسلحہ ہو آپ کے پاس تو جناب اندر گیلیلی میں کمپیوٹر چیکنگ سپاہی نے دروازے کے قریب پہنچ کر قدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا شٹ اپ جیرو جیرو ون بغیر اسلحے کے سانس بھی نہیں لے سکتا اہمک آدمی خاور نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اوہ اچھا اچھا سر میں کمپیوٹر آف کر دیتا ہوں سر ایک منٹ سر سپاہی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے سے ملہکہ کمرے کی طرف دوڑ گیا جس سے وہ ابھی نکلے تھے چلنا مہو بعد وہ اسی طرح دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس نے فولادی گیٹ کے ساتھ لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے فولادی دروازہ بے آواز انداز میں اندر کی طرف کھلتا گیا اندر ایک طویل رہداری تھی جناب میں نے کمپیوٹر آف کر دیا ہے سپاہی نے کہا اور پھر انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے رہداری میں داخل ہو گیا خاور اور اس کے پیچھے چوہان اور نمانی بھی اندر داخل ہو گئے اور رہداری کراس کر کے وہ اس کے دوسری طرف موجود دروازے تک پہنچ گئے اس سپاہی نے نجانے اس دروازے کے قریب پہنچ کر کیا کیا کہ وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اب وہ دوسری طرف پہنچ گئے یہاں درمیان میں انتہائی وسیع اور کھلا سہن تھا جس کے تینوں اطراف میں برامدہ تھا جس کے پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے ایک طرف یہ برامدہ زیادہ کھلا اور وسیع تھا سپاہی انہیں لے کر اس حصے کی طرف چل پڑا اندر برامدے میں بھی بیس کے قریب مسلح افراد پھیلے ہوئے تھے جو باقاعدہ گشت کر رہے تھے اس کھلے حصے میں چار مشین گنوں سے مسلح سپاہی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے وہ سپاہی خاور اور اس کے ساتھیوں کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا اور پھر وہاں اس نے ایک دیوار کے پاس جا کر اس کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی اور اب سیڑیا نیچے جاتی دکھائی دینے لگی سیڑیوں کے اختتام پر وہ ایک خاصے بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں انتہائی کی امتی فرنیچر موجود تھا تشریف رکھیں جناب میں کرنل صاحب کو اطلاع دیتا ہوں سپاہی نے سوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خاور اپنے ساتھیوں سمیت سر ہلاتا ہوا سوفے پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پردہ ہٹا اور وہی سپاہی دوبارہ نمودار ہوا کرنل صاحب آ رہے ہیں جناب سپاہی نے کہا اور واپس سیڑیا چڑتا ہوا اوپر غائب ہو گیا ابھی اسے گئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے ایک دیوار درمیان سے پھٹی اور پھر دو مشین گنوں سے مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور ایک ایک کر کے اس خلا کے دونوں اطراف میں کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا اور بھاری جسامت کا سخت گیر چہرے کا مالک آدمی اندر داخل ہوا اس کی تیز نظریں خاور اور اس کے ساتھیوں پر جمع ہوئی تھی خاور چونکہ خاموش بیٹھا رہا تھا اس لئے چوہان اور نمانے بھی کرنل فرینک کے استقبال کے لئے نہ اٹھے تھے میرا نام کرنل فرینک ہے اور میں جی پی فائیو کا سرمراہ ہوں آنے والے نے ہونچ باتے ہوئے کہا بیٹھو اور اپنے ان احمقوں کو واپس بھیج دو ہم انتہائی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کے لئے آئے ہیں تمہارے ماں تحتوں کی پریٹ کا معاینہ کرنے نہیں آئے خاور نے وہیں بیٹھے بیٹھے انتہائی کرخ لہجے میں کہا اور کرنل فرینک نے مل کر ان مسلس سپاہیوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور کرنل کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے اب بتاؤ کیا تم کون ہو اچانک کرنل فرینک نے بیڑیے کے سے انداز میں گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں سپاہیوں نے جلدی سے مشینگر نے ان کی طرف تان لی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کرنل جو تم 001 پر اسلحہ تان رہے ہو خاور نے ایک دھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے کرنل فرینک نے زور سے اپنا دایا پیٹ زمین پر مارا تو سرور کی تیز آواز کے ساتھ ہی خاور اور اس کے ساتھیوں کے گرد صرف اسی حصے میں جس میں وہ سوفے رکھے ہوئے تھے شفاف شیشے کی دیواروں کا ایک کمرہ سا بن گیا یہ دیواریں فرش سے نکل کر چھت میں غائب ہو گئی تھی ہا 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 001 تم نے کرنل فرینک کو احمق سمجھ رکھا ہے فلسطینیوں کہ میں تمہارے ہاتھوں اس طرح بے وقوف بن جاؤں گا یہ ٹھیک ہے کہ تم نے وقتی طور پر مجھے بوکلا دیا تھا لیکن میں کرنل ڈیوڈ نہیں ہوں کرنل فرینک ہوں میں نے فوراً عالی حکام سے رابطہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ایسی کوئی میٹنگ دے نہیں ہے تم یقیناً اپنے ساتھیوں کا انتقاب لینے یہاں آئے ہوگے لیکن اب تمہاری روح صدیوں تک مل بلاتی رہے گی کرنل فرینک نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کی آواز باقاعدہ خاور اور اس کے ساتھیوں کے کانوں میں پہنچ رہی تھی تم قطعی احمق ہو کرنل فرینک کس سے بات کی تھی تم نے ہمارے متعلق خاور نے ہون بیچتے ہوئے کہا میں نے دیفینس سیکرٹری سے بات کی ہے کرنل فرینک ایک بار پھر خاور کے اتمنان سے بکلا گیا تم واقعی احمق ہو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس قدر ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کا علم صرف صدر مملکت وزیر آزم اور کرنل ڈیویٹ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا جاؤ جا کر صدر مملکت سے بات کرو اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دینا کہ تم نے اکریمیا کی سپیشل ایجنسی کے 001 اور اس کے دو ساتھیوں کو اس طرح نظر بند کر دیا ہے جاؤ خاور کا لہجہ اس قدر درشت سرد اور مطمئن تھا کہ کرنل فرینک کے چہرے کے تاثرات یک لخت بدل گئے وہ ایک لمحے ہون بیچے غور سے خاور کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا خیال رکھنا میں آ رہا ہوں میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں کرنل فرینک نے کہا اور تیزی سے دیوار والے خلا کی طرف مڑ گیا خاور نے اس کے مڑتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا دوسرے لمحے ان تینوں نے جیب سے ہاتھ نکالے اور پھر سامنے والی شیشے کی دیوار سے بیعک وقت ان کے ہاتھوں میں موجود تین چھوٹی چھوٹی پتیاں ٹکرائیں اور انتہائی خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی شیشے کی وہ دیوار بری طرح ٹوٹ پوٹ کر سامنے کھڑے دونوں سپائیوں کے چہروں اور جسم سے ٹکرائی اور وہ بری طرح چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ خاور نے اپنے بغل سے مشینگن کھینچی اور پھر کمرہ مشینگن کی فائرنگ اور ان دونوں سپائیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا اسی لمحے چوہان نے ایک اور بم سامنے والی دیوار کے خلا میں کھینچ مارا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مشینگن نے اٹھائے اس خلا کی طرف دھوڑے بم کے خوفناک دھماکے نے خلا کی دوسری طرف موجود دیوار کے وہ دیوار ٹوٹتے وقت ایک لمحے کے لیے کرسی پر بیٹھا نظر آیا لیکن جب ان تینوں نے مشینگنوں کا فائر کھولا تو وہ کرسی سمیت فرش میں غائب ہو چکا تھا باہر چلو وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے دھماکہ کرتے ہوئے باہر نکلو خاور نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس کمرے کے ایک بڑے دروازے کی طرف لپکے یہاں بھی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی سیڑھیوں کے اوپر دروازہ تھا جو چوہان کے بم پھینکتے ہی خوفناک دھماکے سے اڑ گیا لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں تک پہنچے اوپر سے ان پر گولیوں کی باری شروع ہو گئی لیکن اسی لمحے نمانی نے بم پھینکا اور کمرے سے چیخوں اور دھماکوں کے ساتھ ہی گولیاں برسنا بند ہو گئی وہ اچھل کر دو دو سیڑھییں چڑھتے اوپر پہنچے تو یہاں کمرے میں چار افراد کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے کمرے کی دوسری طرف کا دروازہ بند تھا یہاں بھی انہوں نے یہی طریقہ استعمال کیا لیکن بم دروازے کی طرف پھینکتے ہی وہ دروازے کی سائٹ دیوار کے ساتھ لگ گئے دروازہ اڑتے ہی دوسرا بم خاور نے باہر پھینکا اور اس کا خوفناک دھماکہ ہوتے ہی وہ تینوں بجلی کی سی تیزی سے باہر لپکے اسی لمحے دائیں طرف سے ان پر گولیوں کی بارش ہوئی اور چوہان چیختہ ہوا نیچے گرا خاور اور نمانی نے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے دونہ اطراف میں فائر کھولا اور اس کے ساتھ ہی نمانی نے بجلی کسی تیزی سے جھک کر چوہان کو اٹھا کر کاندھے پر لادا خاور نے فائرنگ کے فوراں بعد دونہ اطراف میں بم پھینکے اور ساتھ ہی انہوں نے اس دروازے کی طرف دوڑ لگا دی جس کے بعد گیلری سی تھی جو مین گیٹ کی طرف جاتی تھی نمانی چوہان کو کاندھے پر لادنے کی وجہ سے مشین گن نہ چلا سکتا تھا اس لئے وہ مسلسل بم بھینکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جبکہ خاور گھوم کر مشین گن سے مسلسل فائر کرتا چلا جا رہا تھا گیلری ان کے بموں سے تباہ ہو گئی اور وہ دوڑتے ہوئے مین گیٹ سے پیچھے کھلے حصے میں پہنچے ان پر وہاں سے فائرنگ ہوئی لیکن وہ گیلری کے ایک تباہ شدہ حصے کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے بچ گئے یہاں خاور نے بجلی کسی تیزی سے ریعک وقت تین کیپسول نمہ بم بھینکے اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی وہاں گرد کا بادل سا اٹھنے لگا میں ٹھیک ہوں مجھے اتار دو اسی لمحے چوہان کی آواز سنائے دی اور ساتھ ہی وہ اچھل کر نیچے اترا گولی اس کے دائے کاندے میں لگی تھی اور گولی نے اسے وقتی طور پر بے ہوش کر دیا تھا لیکن خوفناک دھماکوں کی وجہ سے وہ شاید جلد ہی ہوش میں آ گیا تھا دوڑو مین گیٹ ٹوٹ کیا ہے خاور نے بم پھینکتے ہی کہا کیونکہ اب گرد میں سے باہر کی روشنی جھلکنے لگ گئی تھی اور ادھر سے گولیاں بھی اب آنا رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہاں موجود تھوڑے سے سپاہی مر چکے ہیں چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے مین گیٹ سے باہر نکلے اسی لمحے انہیں دونوں اطراف میں ذرا فاصلے پر دو خوفناک دھماکیں سنائی دئیے اور پھر دو کاریں ان کے سامنے آ کر رکھ گئیں ولید والی کار میں صرف خاور سوار ہو سکا جبکہ نمانی اور چوہان صدیقی کی کار میں سوار ہوئے اور اس کے ساتھ ہی دونوں کاریں انتائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف دوڑ پڑی صدیقی اور ولید نے واقعی اکل مندی کی تھی کہ جیسے ہی مین گیٹ کے قریب دھماکے ہوئے ان دونوں نے پہلے سے تیار شدہ پروگرام کے مطابق ہیڈکوارٹر کی دونوں سائیڈوں پر موجود مورچن مات چھتریوں پر راکٹ گنڈ سے راکٹ برسا کر انہیں تباہ کر دیا تھا منہ وہاں موجود ہیوی ریوالوینگ مشین گنڈوں نے ان کی کاروں کو چھلنی کر دینا تھا دونوں کاریں انتائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی دھماکوں کی بازگشت ابھی تک انہیں پیچھے سنائی دے رہی تھی جلد ہی وہ ایک موڑ مڑتے ہوئے ایک قدر مسروف سڑک پر پہنچ گئے اور یہاں ایک دوسرے سے کچھ فاصلہ دیتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھتے گئے ولید کار کو اپنے مخصوص اڈے کی طرف اڑائے چلا جا رہا تھا جس کا ذکر اس نے پہلے کیا تھا اتر شارٹ کٹ ہے ملٹری آفیسرز کالونی کے سامنے سے ولید نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے کار تیزی سے بائیں طرف سائیڈ روڈ پر مڑی ہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک اور کار نمودار ہوئی اور سامنے سے آنے والی کار کے ڈرائیور نے واقعی بے پناہ محارت دکھائی اس نے اتنی تیزی سے کار کو ایک طرف ٹرن کیا تھا کہ اس کی کار سائیڈ کے دو پئیوں پر اٹھ کر گھومی تھی اور اس طرح ایک خوفناک ایکسیڈنٹ بال بال بچا تھا جبکہ ولید کے ہاتھ پاؤں بھجی طرح پھول گئے تھے اوہ نونسنس سامنے سے آنے والی کار کے ڈرائیور کے موں سے کار کو بچاتے ہوئے بے اختیار تیز آواز سے فکرہ نکلا رکو رکو کار رکو یہ امران کی آواز تھی یک لخت سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے بھجی طرح چیختے ہوئے کہا کیونکہ دوسری کار کا ڈرائیور اسی سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جس طرف خاور اپنی کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا اس لئے اس کا بولا ہوا بے اختیار فکرہ خاور کے کانوں تک پہنچ گیا تھا اور خاور کے چیختے ہی ولید نے تیزی سے کار کو سائیڈ پر کرتے ہوئے موڑ پر ہی بریک لگا دی اسے اکب میں بھی کار کی فل بریکوں کی تیز آواز سنائی دی لیکن دھماکہ نہ ہوا تھا یہ صدیقی کی کار تھی جس نے اچانک ولید والی کار کے بریک لیٹس دیکھ کر پوری کور سے بریکیں لگا دی تھی دوسری کار دو پئیوں پر چلتی ہوئی پہلے مین روڈ پر اس رخ کو گئی جس طرف ولید اور صدیقی کی کاروں کا موننے سے پہلے رخ تھا پھر کچھ دور جا کر وہ رکی اور ایک بار پھر تیزی سے گھومی اور اب اس کا رخ واپس اس طرف کو ہوا جدر سے ولید اور صدیقی کی کاریں آ رہی تھی امران صاحب میں خاور ہوں خاور نے چیخ کر سامنے سے آتی ہوئی کار کے ڈرائیور کو ہاتھ ہلا کر کہا اور آتی ہوئی کار کی بریکیں بھی چیخ پڑیں اوہ خاور تم اور یہاں ڈرائیور جو واقعی امران تھا چیخ پڑا ہم جی پی فائف کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر کے آ رہے ہیں خاور نے تیز دہچے میں کہا اب انہیں دور پیچھے سے پولیس کاروں کے تیز سائرنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی اور امران نے سر ہلاتے ہوئے کار کو ایک بار پھر واپس سائیڈ روڈ پر موڑ دیا خاور دوڑ کر واپس اپنی کار میں بیٹھا اور اس کے اشارے پر ولید نے کار آگے بڑھا دی تینوں کاریں انتہائی تیز رفتاری سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آفیسرز کالونی کی طرف جانے والی سڑھوں کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھیں اور پھر تیزی سے دائن طرف گون کر وہ درختوں کے ایک زخیرے میں پہنچ گئیں ولید نے اس کی کار سب سے آگے تھی پیچھے آنے والی کاروں کو رکنے کا اشارہ کیا اور پھر کار کو اس زخیرے کے اندرونی طرف موڑ دیا یہاں سے پیدل جانا ہوگا ولید نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا اور باقی کاروں سے بھی افراد نیچے اترائے جوہاں نے اپنے کاندے کے زخم پر رومال رکھ کر اسے سختی سے دبایا ہوا تھا ولید ان کی رہنمائی کرتا ہوا درختوں کے زخیرے سے نکل کر ایک محلے کی تنگ سی گلی میں داخل ہوا اور پھر گلی کے اختتام پر موجود ایک تھوست دیوار کے سامنے رکھ کر اس نے دیوار کی جڑ میں دو بار مخصوص انداز میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی اور ولید تیزی سے دیوار میں پیدا ہونے والے خلاقوں پار کر گیا دوسری طرف ایک وسیق قبرستان تھا جس کی سائٹ کی دیواریں بھی پرانی اور بوسیدہ سی تھی اور اس کا کوئی گیٹ بھی نہ تھا قبریں بہت پرانی اور بوسیدہ تھی اور قبروں کے درمیان بڑی بڑی خاردار جھاڑیاں ہر طرف نظر آ رہی تھی ولید تیزی سے ایک بوسیدہ سی قبر کے پاس پہنچا اس نے جھک کر قبر کے سرحانے کی طرف ہاتھ بڑھا کر کوئی پتھر دبایا تو قبر درمیان سے شک ہو گئی اور اندر جاتی سیڑھیاں نظر آنے لگی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک رہداری میں پہنچے اور پھر اس رہداری کے آخر میں ایک دروازے کے پاس جا کر ولید رک گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں تین بار دستک لی تو دروازے میں ایک چھوٹا سا سراخ جس پر باریک جالی لگی ہوئی تھی نمودار ہوا اور اس میں سے ایک آواز نکلی کون ہے بولے مالے کا لہجہ بے حد کرخت تھا میں ولید ہوں نمبر 4414 سیکشن 60 میرے ساتھ پاکشہ سیکٹ سرویس کے ارکان ہے ولید نے تیز لہجے میں کہا اڈا کونڈ ایک بار پھر اس آواز نے پوچھا لہجہ بدستور کرخت تھا فلائنگ ہورس ولید نے جواب گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اب دوسری طرف دو مسلح افراد کھڑے نظر آ رہے تھے اور دروازہ کے دوسری طرف ایک اور رہداری تھی جس کے اختتام پر ایک بڑا حال لما کمرہ تھا وہ اس رہداری سے گزر کر جیسے ہی اس حال لما کمرے میں پہنچے وہاں موجود دو افراد ان کی طرف بڑھے ان میں سے ایک سرخ و سفید چہرے والا ادھر عمر تھا ارے ابو کحافہ تم مر چکے ہو اس لیے قبر میں ہو اوہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں اچانک عمران جو اب تک خاموشی سے ان کے ساتھ آ رہا تھا حیرت برے انداز میں بولا اور اس کی آواز سنتے ہی اس سرخ و سفید چہرے والے نے یک لخ چونکر اس کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح عمران کی طرف دوڑا جیسے کوئی وحشی سانڈ اپنے شکار کو ٹکر ماننے کے لیے دوڑ پڑتا ہے بب بب بس مجھے یقین آ گیا کہ تم زندہ ہو اور دوڑ سکتے ہو عمران نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہچے میں اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن وہ سرخ و سفید چہرے والا آتمی اس طرح عمران سے لپٹ گیا جیسے لوہا مکناتیز سے چپک جاتا ہے پرنس پرنس تم اوہ میں اتنا خوش قسمت بھی ہو سکتا ہوں کہ پرنس سے دوبارہ مل سکوں ابو کحافہ نے زور سے عمران کو بیجتے ہوئے انتائی ججباتی لہچے میں کہا ارے ارے میری پسلیاں سٹیل کی نہیں ہیں عمران نے بینچے بینچے لہچے میں کہا اور ابو کحافہ نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا تمہارے متعلق اطلاع تو ملی تھی لیکن مجھے تصور تک نہ تھا کہ تم اس اڈے پر آوگے آؤ بیٹھو بہت شکریہ ولید تم نے پرنس کو یہاں لاکر میری سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے ابو کحافہ نے ولید سے مخاطب ہو کر کہا اور ولید دھیرت برے انداز میں عمران کو دیکھتا رہا جو بڑھا اکریمی نظر آ رہا تھا عمران صاحب آپ کے متعلق تو یہی اطلاع ملی تھی کہ آپ خالد والے اڈے میں تھے جب وہاں کنڈل فرینک نے بمباری کی خواہ نے ہنستے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ خالد کا اڈہ تباہ ہو چکا ہے اوہ عمران خواہ کی بات سنتے ہی بری طرح چونک پڑا ہاں نہ صرف خالد کا مین اڈہ بلکہ اس کا ہوتل اور اس کے شعبے سے منسلک آٹھ دوسرے اڈے بھی کنڈل فرینک نے تباہ کر دیے ہیں خالد سمیت اس کے گروپ کے اٹھاسی کارکن شہید اور بارہ زخمی ہوئے ہیں اس بار ابو کحافہ نے بھی انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ ویری سیڈ لیکن کنڈل فرینک کو خالد کے اڈے کا پتا کیسے چلا عمران نے ہونٹ کارٹتے ہوئے کہا اور ابو کحافہ نے اسے جو تفصیل بتائی اس سے اسے پتا چلا کہ سارا کھیل اس کار کی وجہ سے ہوا اسی لئے عمران کار نہ لے جانا چاہتا تھا لیکن خالد نے کار لے جانے پر اسرار کیا تھا اور پھر اس نے کار بھی ہوتل کی پارکنگ میں ہی کھڑی کر دی کرنل فرینک بس بال بال بچ گیا ورنہ ہم اس سے خالد کا انتقام لے لیتے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب چونکر اس کی طرف دیکھنے لگے اور خاور جی پی فائف کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی تفصیل بتانے لگا اس دوران ابو کحافہ کے آدمی زخمی چوہان کو لے کر ایک اور کمرے میں جا چکے تھے تاکہ اس کی مرہم پٹی کی جا سکے اوہ لیکن تم نے اس وقت بم کیوں نہ پھینکے جب کارنل فرینک سامنے کھڑا تھا عمران نے چونکر پوچھا دراصل میرا آئیڈیا تھا کہ جس طرح اس نے فرش پر پیر مار کر وہ شیشے کا کمرہ پیدا کیا تھا اس طرح وہ دوبارہ کچھ کر کے مارا خاتمہ نہیں تو ہمیں بے حس یا بے ہوش بھی کر سکتا ہے اور شیشے کی دیوار کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ بلٹ پروف شیشہ ہے اس لئے ایک بم سے اس کا توڑنا مشکل ہو جاتا اور تینوں کے بے ایک وقت حرکت میں آنے سے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا میرا خیال تھا کہ وہ لازمان دوسرے کسی کمرے میں ہوگا اور ہم اسے وہاں جا لیں گے اور ہم وہاں پہنچ بھی گئے لیکن وہ کرسی سمیت کسی تہ خانے میں غائب ہو چکا تھا خاور نے سر ہلاتے ہوئے تفصیل بتائی تو عمران نے سر ہلا دیا جی پی فائیو کے ہیڈ کوارٹر پر آپ نے حملہ کیا اس جنگی قلعہ پر اوہ میری سٹرینج کمال کر دیا آپ نے ابو کحافہ نے ایسے حیرت برے لہچے میں کہا جیسے اسے خاور کی بات پر سیرے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو ہاں بوس خاور صاحب درست کہہ رہے ہیں انہوں نے واقعی دلیری کی انتہا کر دی ہے ولید نے کہا اور ابو کحافہ کی آنکھیں چمک اٹھیں میں معلوم کرتا ہوں یہ حملہ تو پلسطینیوں کے لئے انتہائی نیک فال ثابت ہوگا خالد کے گروپ کا اس قدر فوری انتقام انہیں لازمان دہشت زدہ کر دے گا ابو کحافہ نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر ملحکہ کمرے کی طرف چلا گیا کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں موجود سوفوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا کرنل فرینک چونکر اٹھ کھڑا ہوا آنے والا وائٹ سٹار کا چیف کرنل بلاشر تھا آؤ کرنل میں تمہارا ہی منتظر تھا کرنل فرینک نے قدر دھیلے لہچے میں کہا مجھے تمہارے ہیڈکوارٹر پر حملے کی خبر سن کر بے حد افسوس ہوا ہے کرنل فرینک کرنل بلاشر نے سارہ ہلاتے ہوئے کہا کاش مجھے ایک لمحے کے لئے بھی خیال آ جاتا کہ یہ لوگ فلسطینیوں کی بجائے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لوگ ہیں تو میں انہیں لازمان حلاق کرنے میں کامیاب ہو جاتا لیکن میں کسی فلسطینی کے بے بس ہو جانے کے باوجود اس قدر اتمنان اور خود اعتمادی کی توقع نہ کر سکتا تھا اس لئے جب اس نے صدر مملکت سے بات کرنے کے لئے کہا تو میں ذہنی طور پر اس کے اتمنان سے مرعوب ہو گیا اور پھر میرے آرمی سے یہ ہماکت ہوئی کہ اس نے انہیں اندر لے آتے وقت چیکنگ کمپیوٹر آف کر دیا تھا اس لئے مجھے ذرہ برابر بھی خیال نہ تھا کہ ان کے پاس اس قدر خوفناک اسلحہ بھی ہو سکتا ہے کرنل فرینگ نے ہون بیٹھتے ہوئے جواب دیا یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے تمہاری اسی اطلاع کی وجہ سے مجھے فوری طور پر ہیفا سے یہاں آنا پڑا ہے کرنل بلاشن نے سامنے والے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا عجیب و غریب چکر چل پڑا ہے ہیڈکوارٹر کے حملے کے بعد ہم نے جب سنبل کر ان کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا چلا کہ دونوں کاریں جن سے میرے ہیڈکوارٹر کے بیرونی موٹچوں پر حملہ کیا گیا تھا اور جس میں یہ مجرم فرار ہوئے تھے ملٹری آفیسلز کا لونی کی طرف مڑی ہیں اس لئے ہم نے فوری طور پر اردگرد کا سارا علاقہ گھیرے میں لے لیا تو وہاں درختوں کے زخیرے میں دو کی بجائے تین کاریں کھڑی نظر آئیں حالانکہ مجرم دو کاروں میں فرار ہوئے تھے تیسری کار کے متعلق جب تفشیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کار ملٹری کے چیف انجینئر ڈاکٹر جیک کی ہے اور اسے اس کی بیوی چلاتی ہوئی ملٹری آفیسلز کا لونی سے باہر نکلی تھی اور اس کے ساتھ وہ تین اکریمی تھے جو پہلے ایک ٹیکسی پر بیٹھ کر ڈاکٹر جیک سے ملنے آئے تھے اور جن میں سے ایک نے اپنے آپ کو ڈاکٹر جیک کا استاد کہا تھا اس پر میں نے ڈاکٹر جیک کو چیک کیا تو وہاں ایک اور ہی گل کھلا ہوا نظر آیا ڈاکٹر جیک اور اس کا ملازم مردہ پڑے ہوئے تھے ان دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا ملازم تو کچن میں مرا پڑا تھا جبکہ ڈاکٹر جیک جس کی ایک ٹانگ پر پلیستر تھا اپنے ڈرائنگ روم میں سوفے پر مرتا پڑا ہوا تھا اس کے سینے میں گولی لگی تھی لیکن مندے سے پہلے ڈاکٹر جیک نے اپنے خون میں انگلی ڈبو کر سامنے موجود میز پر کرنل ڈیوٹ کا نام لکھ دیا تھا اس کا مطلب تھا کہ ان اکریمیوں کے ساتھ کرنل ڈیوٹ تھا لیکن کرنل ڈیوٹ تو کوٹ مارچل کی وجہ سے فوجی چھاؤنی میں نظر بند تھا اور ٹیک کرنے پر وہ وہی موجود پایا گیا اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اکریمیوں کا کوئی ساتھی کرنل ڈیوٹ کے میک اپ میں وہاں گیا ہوگا لیکن پھر جب خالد کے اڈے سے ملنے والے دو زخمیوں سے پوچھ گچ ہوئی تو ایک نیا انکشاف ہوا کہ خالد کا ایک ساتھی جس کا نام شامی ہے بالکل کرنل ڈیوٹ کا ہمشکل تھا اور وہ اس اڈے کے بالکل نچلے حصے میں موجود رہتا تھا جہاں سے خالد کی لاش ملی تھی اور خالد کے ساتھ امران اور اس کے ساتھی اس اڈے پر پہنچے تھے اس طرح یہ بات تیہ ہو گئی کہ خالد کے اڈے سے ڈاکٹر جیک کی کوٹھی میں جانے والے اکریمی دراصل امران اور اس کا ساتھی اور وہ کرنل ڈیوٹ کا ہمشکل تھا پھر ڈاکٹر جیک کی بیوی کی لاش بھی وہی سڑک کی سائٹ پر جاریوں میں پڑی مل گئی اور وہ وہی سڑک تھی جہاں ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے والی کاریں مڑی تھی اس کے بعد وہ کاریں ڈاکٹر جیک کی کار کے ساتھ ہی درختوں کے زخیرے میں ملی تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے والا گروپ پاکشیا سیکرل سرویس کا گروپ تھا اس لئے ان کی کاریں ایک ساتھ ملی ہیں اور چونکہ ہیڈکوارٹر میں آنے والے افراد کی تعداد تین تھی اور ان کے دو ساتھی باہر کاروں میں تھے اس لئے یہ پانچ افراد ہوئے جبکہ شاکر کی بیان کے مطابق پہاڑیوں سے نکل کر آنے والے ایک عورت اور تین مرد تھے اس لئے میں سمجھ گیا کہ ڈاکٹر جیک کی کوٹھی میں جانے والے دو افراد تو وہ تھے جو پہاڑیوں سے نکل کر آئے ہیں ایک عورت اور ایک مرد یا تو خالد کے اڈے میں ہی ہلاک ہو گئے یا کہیں اور نکل گئے اور ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والا گروپ اور تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ہیفا میں تم نے اس گروپ کے چار افراد کو گھیرا ہوا ہے ظاہر ہے یہ چاروں وہی ہو سکتے تھے وہ تمہارے گھیرے کے باوجود یہاں پہنچ گئے تھے اور پانچوہ ان کا کوئی مقامی ساتھی ہوگا ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تم سے بات کی تھی کرنیل فرینک نے بڑی وضاحت سے ساری صورتحال کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہم تمہاری بات درست ہے وہ میرا گھیرا توڑ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن کس طرح یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آ رہی کرنیل بلاشر نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اب اس بات پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت ہے ان کے فوری خاتمے کی صدر مملکت نے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد مجھے جو جھاڑ پلائی ہے اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پھگلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گیا ہے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ان کی گردن کس طرح چوباؤں لیکن وہ لوگ اس طرح غائب ہو گئے ہیں کہ باوجود زبردست کوششوں کے ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا کرنیل فرینک نے مٹھیاں بیجھتے ہوئے کہا جہاں سے ان کی کاریں ملی ہیں وہاں سے کچھ پتہ نہیں چلا وہ کاریں کن کی ہیں کرنیل بلاشر نے کہا دونوں کاریں سکیفہ سے چوری کی گئی ہیں ان کی چوری کی رپورٹ وہیں سکیفہ کی پولیس چوکی میں درج ہے اور جس علاقے سے کاریں ملی ہیں ان کے اردگرد کے وسیع علاقے کا ایک ایک چپا چھان مارا ہے لیکن ان لوگوں کا کہیں پتہ نہیں چل سکا یہی اندازہ ہے کہ وہ لوگ کاجو محلے سے گزر کر تیسری شہرہ پر پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے کہیں دور نکل گئے ہیں کاجو محلے کا ایک ایک گھر چیک کر لیا گیا ہے یہ محلہ فلسطینیوں کا ہے اس لیے ایک ایک گھر کی تلاشی لی گئی ہے لیکن وہاں ہمارے ایجنٹ بھی موجود ہیں وہ بھی ان کے وجود سے لاعلم ہے کرنل فرینک نے جواب دیا اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ یہ لوگ ڈاکٹر جیک کے پاس کیا کرنے گئے تھے کرنل بلاشر نے چونکتے ہوئے کہا یہی تو سب سے بڑی الجن ہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے نظر نہیں آتا لیکن وہاں کرنل ڈیویڈ کے ہمشکل کو لے جانا اور پھر وہاں سے اس کی بیوی کو ساتھ لے کر واپس آنا یہ سب الجی ہوئی باتیں ہیں صرف ایک بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر جیک کی نگرانی میں زیرو لیبارٹی بنائی گئی تھی جہاں وہ سارے فساد کی جڑ فارمولے کی فلم موجود ہیں کرنل فرینک نے کہا اور اس کی یہ بات سنتے ہی کرنل بلاشر بری طرح اچھل پڑا اوہ اب میں سمجھ گیا یہ امران یقینا ڈاکٹر جیک سے اس لیبارٹی کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے گیا ہوگا اور کرنل ڈیویڈ کو سار لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ ڈاکٹر جیک ایک سرکاری آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آسانی سے اسے ساری تفصیلات بتا دے گا کرنل بلاشر نے کہا یہاں آلہ حکام بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں اس لئے انہوں نے وہاں موجود ریڈ آرمی کے چیف کرنل ویلسن کو مزید خبردار رہنے کا حکم دے دیا ہے کرنل فرانک نے سر ہلاتے ہوئے کہا کرنل ویلسن مگر ریڈ آرمی کا چیف تو کرنل فرانک ہے کرنل بلاشر نے چونک کر پوچھا تھا کہو کیونکہ ایک اتفاقی حادثے میں وہ ہلاک ہو گیا ہے اس کے اسسسٹنٹ میجر ویلسن کو ترقی دے کر انچارج بنا دیا گیا ہے کرنل فرانک نے جواب کیا اچھا یہ بات ہے بہرحال میرے خیال میں ہمیں بھی اپنی ساری توجہ اس طرف مبزول کر دینی چاہیے وہ لازمان وہاں اٹیک کریں گے کرنل بلاشر نے کہا ویسے میں نے شاکام قسمے تک پہنچنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے اور دو مشین گن ہیلیکاپٹروں کی فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ انگامی طور پر وہاں آئی ہاک کا بندوبست کر دیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ کسی بھی میک اپ میں وہاں پہنچیں تو ان کا پتہ چل جائے کرنل فریک نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے میں وائل سٹار کے تمام آدمیوں کو یہاں بلوا لیتا ہوں اور ہم دونوں مل کر پورے شہر میں سختلین چیکنگ شروع کر دیں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ لازمان پکڑے جائیں گے کرنل بلاشر نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تل عبیب کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں غربی حصہ تم چیک کرو مشرقی حصے کو میں چیک کرتا ہوں اس طرح ہم آسانی سے انہیں پکڑ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کرنل فریک نے کہا اور کرنل بلاشر نے اسواد میں سر ہلا جیا اب ٹائگر بھی ایکشن گروپ میں شامل ہوگا اور اب اس ایکشن گروپ نے تل عبیب کی صحیح معنوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے امران نے خاور اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب آپ اکیلے کیسے اتنے بڑے پروڈیکٹ سے نمٹیں گے میرے خیال میں ہمیں دو گروپ بنا لینے چاہیے ایک زیرو لی بارٹی میں اپنا مشن مکمل کرے دوسرا ایکشن گروپ کی صورت میں کاروائی کر کے سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے رکھے خاور نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر جیک کی لاش تستیاب ہوتے ہی انہیں کم از کم اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری کاروائی زیرو لی بارٹی کے سلسلے میں ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچیں گے کہ میں نے ڈاکٹر جیک سے اس لی بارٹی کی تفصیلات معلوم کی ہوں گی لیکن انہیں یہ قطن معلوم نہ ہوگا کہ میں نے لی بارٹی میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی کے مکمل تفصیلی اور بنیادی نقشے حاصل کر لیے ہیں جن کی تفصیلات کا علم وہاں موجود اسرائیلی ایجنٹوں کو بھی نہ ہوگا اس طرح میں آسانی سے وہاں مشن مکمل کرلوں گا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو کحافہ اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات مائیا تھے کیا بات ہے ابو کحافہ تم پریشانت سے آ رہے ہو عمران نے سمجیدہ لہچے میں پوچھا پرنس ایک اطلاع ایسی ملی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے ابو کحافہ نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کچھ مو سے بھی بولو گے یا سیسپین سے برپور فلم ہی چلاتے رہو گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر جیک نے مننے سے پہلے میز پر اپنے خون سے کرنل لیوٹ کا نام لکھ دیا تھا اور کرنل فرینگ کو معلوم ہو گیا ہے کہ خالد کے پاس کرنل لیوٹ کا ایک ہمشکل موجود تھا اس طرح حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ڈاکٹر جیک پر حملہ کرنے والا پاکیشیا سیکٹر سرویس کا گروپ تھا اور چونکہ ڈاکٹر جیک نے زیرو لیبارٹی تعمیر کرائی ہے اس لئے ڈاکٹر جیک سے زیرو لیبارٹی کی تفصیلات معلوم کی گئی ہیں اور اس کے لئے کرنل لیوٹ کے ہمشکل کو استعمال کیا گیا ہے چنانچہ کرنل فرینگ نے کرنل بلاشر کو بھی ہیفا سے بلا لیا ہے زیرو لیبارٹی پر ریڈ آرمی تینات ہے جس کا انچارج اب کرنل ویلسن ہے کیونکہ کرنل فرانک ایک اتفاقی حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے وہاں انظامات مزید سخت کر دیا گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی خفیہ نگرانی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے جسے وہ آئی ہاں کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کرنل فرینگ اور کرنل بلاشر دونوں نے تل عبیب کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے غربی حصہ کو جی پی فائف چیک کرے گی اور مشرقی حصے کو وائل سٹار اور یہ چیکنگ انتہائی سختی سے کی جائے گی انہوں نے پورٹیبل کمپیوٹر میک اپ چیکنگ مشینیں باری تعداد میں حاصل کر لی ہیں اس لئے مشروع ہونے کی صورت میں موقع پر ہی میک اپ چیک کیا جائے گا اور کاغذات مشروع ہونے کی صورت میں ٹرانس میٹر پر فوراں ان کاغذات جاری کرنے والے حکام سے چیکنگ کی جائے گی ابو کحافہ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے امران امو بناتے ہوئے کہا اور ابو کحافہ امران کی بات سن کر حیرت سے چونک پڑا کیا مطلب اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں پتا ہے اس سخترین چیکنگ کی وجہ سے تمام فلسطینی گروپوں کو فوری طور پر انڈرگراؤنڈ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے ہر قسم کی کاروائیاں بند کر دی گئی ہیں ہمارے اہم ترین مشن بھی تاہت میں سانی ملتوی کر دی گئے ہیں کہ اس سے کوئی چونٹی تک نہیں بچ سکتی ابو کحافہ نے جواب دیا تم فکر نہ کرو آئی حاق صرف چونٹیاں ہی چیک کر سکتی ہے پرنس آف دھم کو چیک نہیں کر سکے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ہاں میرے مخبر نے ایک اور اطلاع بھی دی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے بتایا ہے کہ آئی حاق تیارے میں کوئی ایسا جدید بندوبست کیا گیا ہے کہ اب وہ ہربل میک اپ کو بھی چیک کر سکے گا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ ہربل میک اپ کیا ہوتا ہے ابو کحافہ نے کہا اور اس بار امران بھی چونک پڑا ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ اسرائیلی پرانا سبق یاد رکھتے ہیں ہے کل سلمانی والے کیس میں ہربل میک اپ کی وجہ سے میں نے آئی حاق کو شکست دے دی تھی ہربل میک اپ مخصوص جڑی بھوٹیوں سے تیار ہونے والے میک اپ میٹیریل کو کہتے ہیں آئی حاق ٹیکنگ ریز ان جڑی بھوٹیوں سے تیار کردہ میک اپ کو چیک نہیں کر سکتی تھی بہرحال اب مجھے اس پوائنٹ پر مزید گوھر کرنا پڑے گا امران نے کہا امران صاحب میرا خیال ہے اس صورتحال میں ایکشن گروپ کو اندھا دن اقدام کرنے کی بجائے مخصوص ٹارگٹ پر کام کرنا چاہیے ورنہ اندھا دن اقدام سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں جوہان نے کہا اس کے کاندے پر بینڈیج موجود تھی ارے ہاں ٹائگر وہ ڈاکٹر جیک والا کانفیڈنشل باکس کہاں ہے امران نے اچانک چونک کر ٹائگر سے پوچھا موجود ہے لے آؤ ٹائگر نے سارے ہلاتے ہوئے کہا ہاں لے آؤ امران نے کہا اور ٹائگر اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا چلنا مہو بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی کانفیڈنشل باکس موجود تھا جس سے ڈاکٹر جیک نے نقشیں نکال کر امران کو دکھائے تھے امران نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر دو گولیاں چلنے کے بعد کانفیڈنشل باکس کا مخصوص طالع ٹوٹ گیا امران نے اس کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود رول کیے ہوئے نقشوں کی کاپیاں نکال کر انہیں کھول کھول کر دیکھنے لگا باکس میں چھے رول تھے ان میں سے چار رول امران نے نکالے اور باقی دو واپس رول کر کے باکس میں ڈال دیئے پھر اس نے باری باری ان چاروں نقشوں کو گوھر سے دیکھنا شروع کر دیا سنو اب ایکشن گروپ دو حصوں میں تقسیم ہوگا تاکہ کرنل بلاشر اور کرنل فرینک دونوں کو بیق وقت مصروف رکھا جا سکے یہ چار نقشے ہیں ان میں سے ایک نقشہ ایک جدید انداز کے فوجی ائر کرافٹ ورکشاپ کا ہے جس کا کون نام اس نقشے میں جی جی ون لکھا گیا ہے اس ورکشاپ میں اسرائیل کا انتہائی جدید لڑا کا جہاز تیار ہو رہا ہے اس جہاز کا نام گریڈ جیوش رکھا گیا ہے اس گریڈ جیوش کا فلائنگ ٹیسٹ ہو چکا ہے اور اب اسے فائنل طور پر تیار کیا جا رہا ہے جی جی سے مطلب بھی گریڈ جیوش ہی ہوگا یہ دوسرا نقشہ اسے ملحکہ رنوے کا ہے جسے خاص سور پر گریڈ جیوش تیارے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کا کون نام جی جی ٹو ہے اور یہ تیسرا نقشہ ایک اور لی بارٹری کا ہے یہ لی بارٹری اسرائیل کی خلاب پرواز کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں بنائی گئی ہے اس کا کون نام گریڈ سپیشل ہے اور یہ چوتھا نقشہ اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کا ہے یہ آئل ریفائنری اکریمیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کے برابر ہے اس طرح یہ چار اہم ٹارگٹ ہمارے سامنے موجود ہیں اگر یہ چاروں ٹارگٹ ہٹ کر دیے جائیں تو اسرائیل کو کم از کم ایک سو سال پیچھے تک دکیلہ جا سکتا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ یقیناً سو سال تک اس کے زخم مندبل نہ ہو سکیں گے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ پرنس یہ تو واقعی انتہائی اہم ٹارگٹ ہیں اور یہاں کے حفاظی انظامات بھی انتہائی سخت ہوں گے ابو کحافہ نے کہا ایکشن گروپ ایسے انظامات کے خاتمے کے لیے تو بنایا گیا ہے ان میں سے دو ٹارگٹ اسرائیل کے مشرقی حصے میں ہیں اور دو ٹارگٹ اسرائیل کے مغربی حصے میں ایکشن گروپ کے بھی دو حصے ہوں گے ایک حصے میں خاور اور نمانی ہوں گے خاور انچارج ہوگا جبکہ دوسرے حصے میں صدیقی اور ٹائگر ہوں گے اس گروپ کا انچارج صدیقی ہوگا چوہان چونکہ زخمی ہے اس لئے فیلحال وہ آرام کرے گا امران نے کہا نہیں امران صاحب اب میں مکمل طور پر کام کر سکتا ہوں چوہان نے فورا ہی احتجاج کرتے ہوئے کہا نہیں چوہان یہ مشن جیٹ سے بھی زیادہ رفتار سے مکمل ہوں گے اس لئے تم ساتھ نہ دے سکوگے تم یہاں ہیڈکوارٹر انچارج ہوگے دونوں گروپ 11-6 ٹرانس میٹر اپنے ساتھ رکھیں گے جس کی مدد سے وہ تم سے رابطہ قائم رکھیں گے ابو کحافہ صاحب چوہان کے ساتھ موجود رہیں گے اور فوری امداد کے سلسلے میں اپنے گروپ کو ان کی مدد کے لئے بھیجیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں ابو کحافہ نے فورا ہی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور چوہان بھی خاموش ہو گیا اب طریقہ یہ استعمال ہوگا کہ کسی ذریعہ سے کرنل فرینک اور کرنل بلاشر تک یہ اطلاع بھیجوا دی جائے کہ پاکیشہ سیکریٹ سرویس والے ان میں سے کسی ایک ٹارگٹ پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن اصل حملہ دوسرے ٹارگٹ پر کیا جائے اس طرح انہیں مسلسل چکر میں رکھا جائے اور پاکیشہ سیکریٹ سرویس کے اس مسلسل ایکشن کی وجہ سے لازمان اسرائیلی حکام کی توجہ زیرو لیبارٹی سے ہٹ جائے گی اور میں وہاں اتمنان سے کام کر سکوں گا امران نے پوری تفصیل سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا یہ اطلاع میں پہنچا دوں گا آپ بے فکر رہیں ابو کحافہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے امران صاحب میں پہلے اس ورکشاپ کو تباہ کروں گا خاور نے کہا میں نے آئل رفانری کا ٹارگٹ منتخب کیا ہے صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا تم اس سلسلے میں تمام تفصیلات ابو کحافہ سے بیٹھ کر تیہ کر لو اس کے لئے ضروری سامان بھی ابو کحافہ ہی سپلائی کرے گا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا آپ کا اپنا اب کیا پروگرام ہے خاور نے کہا میرے حصے میں تو ظاہر ہے زیرو ہی آئے گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار ہنس پڑے رات کا وقت تھا اور آئل رفانری کی وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تنصیبات ہر طرف موجود سرچ لائٹ کی وجہ سے جگمگا رہی تھی آئل رفانری ابھی حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی اور اس کا افتداء بھی گزشتہ ماں اسرائیل کے صدر نے کیا تھا اس آئل رفانری پر اپنے والے بھاری اخراجات کے لیے اسرائیل نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مالدار یہودیوں سے بھاری اکٹھے کیے تھے اور یہودیوں نے بھی اس رفانری کی تعمیر میں اس لیے دل کھول کر اتیاد یہ تھے کہ سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ آئل رفانری اسرائیل کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کا درجہ اختیار کر جائے گی اسرائیلیوں کو سہرائے سینہ سے تیل کی بھاری مقدار دستیاب ہوئی تھی اور وہ وہاں سے اس تیل کو یہاں تل عبیب میں لاکر صاف کر کے پوری دنیا میں فروخت کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ آئل رفانری اس نقطہ نظر سے بڑھائی تھی کہ اس کی مدد سے وہ عربوں کے سب سے بڑے ہتھیار تیل کو عبرتناک شخص دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہودیوں کو یقین تھا کہ اس آئل رفانری کی تعمیر کے بعد جب اس کا فل یونٹ کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر وہ اس پہ صاف ہونے والے تیل کو پوری دنیا کی منڈی میں پھیلا کر عربوں کے تیل کی آمدنی کو یک سر ختم کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طرح وہ عربوں کو معاشی طور پر شکست دے کر ان کی اس میدان میں برطری کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دینا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے یہودیوں نے اس کی تعمیر میں بے حد دلچسپی لی تھی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اسرائیل نے اس کی حفاظت کے بھی ایسے خصوصی انتظامات کیے تھے کہ دشمن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے ویسے تو اس آئل رفانری کو انتہائی خفیہ طور پر تعمیر کیا گیا تھا لیکن بہرحال وہ ایک وسیل رفانری تھی اس کی موجود کی کو چھپایا جو نہ جا سکتا تھا لیکن اس کی تعمیر اس انداز میں کی گئی تھی کہ عرب چاہے لاکھ کوششیں کیوں نہ کریں اس رفانری کو تباہ نہ کر سکیں اس وسیل رفانری کا اصل ورکنگ پلانٹ انڈرگراؤنڈ بنایا گیا تھا اور باہر صرف ایسی تنصیبات تھی کہ اگر ہوائی حملے سے انہیں تباہ بھی کر دیا جائے تب بھی رفانری کے اصل ورکنگ پلانٹ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچ سکے اصل ورکنگ پلانٹ کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی آدمی کسی بھی صورت میں پہنچ نہ سکتا تھا اس ورکنگ پلانٹ میں ایسی خودکار مشین نے نصف کی گئی تھی کہ اگر وہاں کوئی تقریبی مادہ پہنچ بھی جاتا تو وہ خود بخود بیکار ہو کر رہ جاتا اس کی چھت ایسے میٹیریل سے بنائی گئی تھی کہ ایٹم مم تو کجہ ہائیڈروجن بم بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکتا تھا اس ورکنگ پلانٹ کے اندر عمل طور پر بند اور ہر لحاظ سے خودکار تھا اس پلانٹ کی تمام مشینیں خودکار تھی اگر ان میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا تو بھی وہاں موجود خودکار مشینیں ہی نقص کو دور کر سکتی تھی اس کے علاوہ ایک انتہائی جدید روبوٹ اس سارے ورکنگ پلانٹ کا انچار تھا یہ روبوٹ اسرائیل اور اکریمیا کے انتہائی شہرت یافتہ سائنستانوں کی 20 سالہ مسلسل تحقیق کا نچوڑ تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ روبوٹ مستقبل کا انسان ہے اس پلانٹ کی مشینوں کو اٹیمک بیٹریہ مہیا کی گئی تھی جن کی وجہ سے یہ پلانٹ مسلسل ایک ہزار سال تک بغیر کسی رکاوٹ کے کام کر سکتا تھا یہ پلانٹ مکمل طور پر بند تھا اور اس کے اندر ایک ہزار سال تک کسی انسان کے جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور یہی ورکنگ پلانٹ ہی اس ریفائنری کا دل تھا باقی شعبے اس کے مددکار تھے لیکن وہ اس قدر اہم نہ تھے ان شعبوں میں بھی خودکار مشینیں تھیں لیکن بہرحال وہاں کافی تعداد میں انجینئرز اور سائنستان بھی کام کرتے تھے آئل ریفائنری کے وسیع علاقے کے باہر ایک ایسی چار دیواری تیار کی گئی تھی جس کے اوپر ہر دس فٹ کے فاصلے پر بھی فاصلی چوکیاں بنی ہوئی تھی اس کا صرف ایک گیٹ تھا جہاں لیبارٹری کی اصل حدود میں داخلے کے لیے انتہائی جدید کمپیوٹر نصب تھے جو اندر داخل ہونے والے جسم کے ایک ایک ریشے کو چیک کرتے تھے اور ان کمپیوٹرز کو ایسا با اختیار بنایا گیا تھا کہ جو شخص بھی مشکوک ہوتا اسے فوراً ایک زہریلی گیس کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا بعد میں اس کے بارے میں تحقیقات کی جاتی یہی وجہ تھی کہ اس ریفائنری کو انتہائی فول پروف سمجھا جاتا تھا اور اسرائیلی حکام مطمئن تھے کسی بھی طریقے سے تباہ نہیں کر سکتے ریفائنری کا چیف سیکیورٹی آفیسر میجر زارک اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس سے منتخب کیا گیا تھا اور یہاں سیکیورٹی کا تمام عملہ بھی ملٹری انٹیلیجنس سے لیا گیا تھا لیکن اس عملے کا یہاں کام تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا کیونکہ یہ سارا کام کمپیوٹر خود بہت کر لیتے تھے لیکن بہرحال وہ ڈیوٹی پر موجود رہتے تھے اس وقت بھی میجر زارک اپنے خوبصورت دفتر میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا اس کی خوبصورت لیڈی سیکیورٹری مارتینہ ملہکہ کمرے میں اس کے لیے کافی بنانے میں مصروف تھی کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھو تھی میجر زارک نے چونکر پرسیور اٹھایا ییس میجر زارک چیف سیکیورٹی آفیسر میجر زارک نے کرخت لہجے میں کہا وہ نوجوان تھا لیکن فطری طور پر اجڑ اور سخت مزاج واقع ہوا تھا کرنل بلاشر چیف آف فائٹ سٹارٹ سپیکنگ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور کرنل بلاشر کا نام سن کر میجر زارک بری طرح چونک پڑا اوہ آپ یا سر میجر زارک نے حیرت برے لہجے کو دانستہ موت بانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میجر زارک انتہائی خفیہ طور پر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکر سرویس کے ارکان کا ایک گروپ آئل ریفانجری کو تباہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں وائل سٹار کے دو اہم ارکان کی ٹیم کو آئل ریفانجری میں آپ کے پاس بھیجوں تاکہ یہاں کے حفاظتی انظامات کا مکمل جائزہ لیا جا سکے کرنل بلاشر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا یس سر ویسے یہاں کے حفاظتی انظامات ایسے ہیں کہ یہاں فوج بھی داخل نہیں ہو سکتی میجر زارک نے جواب کیا تم ان لوگوں سے واقف نہیں ہو یہ لوگ انتہائی ایار شاتر اور چالاک ہیں اس لیے حفاظتی انظامات کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے آئل ریفانجری کی حفاظت صدر مملکت نے وائل سٹار کے ذمہ لگائی ہوئی ہے اس لیے ایسا کیا جانا ضروری ہے کرنل بلاشر نے کہا ٹھیک ہے سر آپ بھیج دیں سر میں انہیں حفاظتی انظامات کی پودی تفصیل بتا دوں گا میجر زارک نے کہا اوکے اب سنو ان کے نام میجر ریچرڈ اور میجر چانک ہیں کوڈ گولڈن سکائی ہوگا اور ایک اور خاص بات یہ ہوگی کہ ان دونوں کے کوڈ کالرز کے پیچھے وائل سٹار کا مخصوص منوگراب بھی موجود ہوگا یہ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے تک پہن جائیں گے کرنل بلاشر نے تیز لہجے میں کہا یس سر میں ان کا مین گیٹ پر خود استقبال کروں گا میجر زارک نے جواب دیا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا کس کا فون تھا میجر جو آپ اس قدر نرم لہجے میں بات کر رہے تھے مارٹینہ نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے میٹھے لہجے میں کہا وہ میجر زارک سے بے حد فرینک تھی اور یہ صرف اسی کی ذات تھی جس کے ساتھ میجر زارک ہنس کر بھی بات کر لیتا تھا ورنہ پوری لی بارٹی میں وہ اپنی سخت گیری اور درشت مزاجی کی وجہ سے کوبرے کے نام سے مشہور تھا کوبرے کے نام سے مشہور تھا اوہ مارٹینہ وائل سٹار کے چیف کرنل بلاشر کا فون آیا ہے جب سے صدر مملکت نے انہیں ریڈ کارڈ دیا ہے یہ ہر ایک پر روب جمانہ اپنا پہلا فرض سمجھتے ہیں میں بھی ریڈ کارڈ کی وجہ سے مجبور تھا ونہ اس سے بڑا اہمکانہ پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ریفائنری کے حفاظتی انظامات پر شک کیا جائے میجر زارک نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا حفاظتی انظامات پر شک کیا مطلب کیا کنڈل بلاشر کو شک ہے کہ یہاں حفاظتی انظامات درست نہیں ہیں مارٹینہ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ارے نہیں اس کے اور کنڈل فرینک دونوں کے سنوں پر پاکیشیا سیکر سرویس بھوت کی طرح قابض ہو گئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکر سرویس والے آئلیوی فانری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں میجر زارک نے کہا اوہ اگر اطلاع ملی ہے تو پھر واقعی ایسا ہوگا کنڈل بلاشر کو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں وہ انتہائی جمعہ دار آتمی ہے مارٹینہ نے جواب دیا ذاتی طور پر وہ کیسے تم کیسے جانتی ہو میجر زارک نے چونکر پوچھا ان کے والد اور میرے والد گہرے دوست تھے اور ہمارے گھر ان کا آنا جانا تھا مارٹینہ نے جواب دیا اور میجر زارک نے اس بات میں سر ہلا دیا میرا تو دل چاہتا ہے کہ یہ پاکیشیا سیکر سرویس والے یہاں آ جائیں تاکہ انہیں کمز کم میجر زارک کی صلاحیتوں کا صحیح علم ہو سکے میجر زارک نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور مارٹینہ نے سر ہلا دیا اوکے میں مین گیٹ پر جا رہا ہوں تاکہ وائٹ سٹار والوں کو ساتھ لے آسکوں تم ایسا کرو اس طوران آفیس سے مین سیکیورٹی فائل نکل والو مجھے یقین ہے کہ اس فائل کو دیکھنے کے بعد وہ واپس جا کر کرنل بلاشر کو بھی ریپورٹ دیں گے کہ لیبارٹری ناقابل تسخیر ہے میجر زارک نے کافی کا آخری گھونڈ لیتے ہوئے کہا اور پھر کپ ایک طرف رکھ کر وہ اٹھا اس نے سائیڈ سٹینڈ سے اپنی مخصوص کیپ اٹھا کر سر پر جمعی اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا ابو کحافہ نے جو اطلاعات وصول کی ہیں ان کے مطابق تو یہ آئلن فاندری واقعی ناقابل تسخیر ہے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صدیقی نے سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا وہ دونوں اس وقت وائٹ سٹار کی مخصوص یونی فارم میں تھے یہ یونی فارمز اور جیپ بھی ابو کحافہ نے انہیں مہیا کر دی تھی ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں جا کر جب ہم خود جائزہ لے کے تو یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو سامنے آ ہی جائے گا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لئے تو میں نے یہ پروگرام رتب کیا ہے کرنل بلاشر کو تو یہی اطلاع دی گئی ہے کہ ہم نے آج رات گریٹ سپیشل پر حملہ کرنا ہے اس لئے وہ تو وہاں انظامات کرنے اور ہمیں پکڑنے کے لئے اندھا دن انظامات کرنے میں مصروف رہے گا آئیل ریفانیری کا تو اسے خیال تک نہ آئے گا اور ویسے بھی ابو کحافہ کے مطابق چونکہ آئیل ریفانیری کو ہر لحاظ سے فول پروف سمجھا جاتا ہے اس لئے اس طرف کسی کی توجہ نہ ہوگی صدیقی نے کہا ویسے آپ نے کرنل بلاشر کی آواز کی بڑی کامیاب نکل کی ہے ونہ وہ میجر زارک لازمان چونک پڑتا ٹائگر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں میجر زارک کرنل بلاشر سے ذاتی طور پر واقف نہ ہو لیکن شکر ہے کہ اسے میری آواز پر کوئی شرک نہیں پڑا اور اب ہم میجر ریچرڈ اور میجر چانگ کے روپ میں بڑے اتمنان سے آئیل ریفانیری کا مکمل جائزہ لے سکیں گے صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے کہا فیلحال تو یہی دعا کی جا سکی ہے کہ میجر زار کا قد و کامت ہم میں سے کسی سے ملتا جلتا ہو تب ہی کام آگے بڑھ سکے گا ٹائگر نے کہا اور صدیقی نے سر ہلا دیا جیپ انتہائی تیز رفتاری سے ایک ویران سی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی چونکہ یہ سڑک صرف آئیل ریفانیری تک جانے کے لئے بنائی گئی تھی اس لئے اس سڑک پر صرف وہی ٹرافک چلتی تھی جس کا تعلق آئیل ریفانیری سے ہوتا تھا اور چونکہ آئیل ریفانیری میں تین شفتوں میں کام ہوتا تھا اس لئے صبح سات بجے دوپہل ایک بجے اور رات آٹھ بجے اس سڑک پر رش رہتا تھا باقی وقت یہ سڑک ویران رہتی تھی اس وقت چونکہ رات کے دس بجنے والے تھے اس لئے سڑک پر کوئی سواری نظر نہ آ رہی تھی ان دونوں نے آئیل ریفانیری کو تباہ کرنے کے لئے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی ورنہ ابو کحافہ نے اس ریفانیری سے متعلق جو معلومات اکٹھی کی تھی اس کے مطابق تو اس ریفانیری کو تباہ کرنا قطعی طور پر ناممکن تھا اور اس منصوبہ کے مطابق انہوں نے پہلے ریفانیری کے سیکیورٹی آفیسر میجر زار کو کرنل بلاشر کی آواز میں ٹیلی فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی ان کا پروگرام یہ تھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس روپ میں وہ حفاظی انظامات کا تفصیلی جائزہ لے سکیں گے اور پھر اس کے مطابق کسی بھی کمزور پہلو پر وار کیا جا سکے گا لیکن ان کی جیبوں میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہ تھا اور ایسا انہوں نے جانبوچ کر کیا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں انتہائی حساس چیکنگ کمپیوٹر نصب ہیں اور کوئی خطرناک اسلحہ اگر ان کے پاس ہوا تو ہو سکتا ہے وہ حساس کمپیوٹر ان کے خلاف شک کا اظہار کر دیں ایک موڑ مرتے ہی انہیں دور سے ریفائنری کی روشنیاں نظر آنے لگ گئیں ریفائنری واقعی بے حد وسیع رکبے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں جگہ جگہ سرچ لائٹیں نصب تھیں جن کی وجہ سے اس کی تمام تنصیبات اس طرح روشن نظر آ رہی تھی جیسے وہاں چراغہ کا احتمام کیا گیا ہو چار دیواری پر ہر دس فٹ کے فاصلے پر فاصلی چوکیاں بنی ہوئی تھی ان دونوں کی نظریں اس وسیع اور شاندار آئی لیفائنری کا جائزہ لینے میں مصروف تھی یہ تو واقعی بہت وسیع آئی لیفائنری ہے ٹائگر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور صدیقی نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی گیٹ کی سائیڈوں میں دو کمرے بنے ہوئے تھے جن کے اختتام پر چار دیواری شروع ہو جاتی تھی گیٹ لوہے کا تھا اور اس کے باہر چار مسلح افراد کھڑے تھے جیسے ہی ان کی جیپ گیٹ کے سامنے جا کر رکھی ایک مسلح آتمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا میجر زارک سے ملنا ہے صدیقی نے تحکمانہ لہچے میں کہا اوہ یس سر آئیے جیپ سائیڈ پر روک دیجئے یہ اندر نہیں جا سکے گی اس مسلح سپاہی نے کہا اور صدیقی نے ٹائگر کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود وہ جیپ کو چلاتا ہوا ایک سائیڈ پر لے گیا ان دونوں کو پھاٹک کی کھڑکی سے گزار کر اندر لے جایا گیا یہاں کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا گیٹ نظر آ رہا تھا جس کی سائیڈوں میں دونوں اطراف کی چار دیواری تک کمروں کی طویل کتاریں تھی یاس میرا نام میجر زارک ہے اور میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں اسی لمحے سائیڈ کمرے سے ایک لمبے تڑھنگے باوردی نوجوان نے باہر آتے ہوئے کہا میجر ریچرڈ اور یہ میرے ساتھی ہیں میجر چانک فرام وائٹ سٹار صدیقی نے اپنا اور ٹائگر کا تعریف کراتے ہوئے کہا یاس کوڑ پلیز میجر زارک نے ان دونوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا گولڈن سکائی صدیقی نے بڑے باوقار لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اب مخصوص نشانی بھی دکھا دیں میجر زارک نے کہا اور انہوں نے اپنے کوٹ کے کارلر پلٹ دیے ان کے پیچھے وائل سٹار کا مخصوص نشان موجود تھا اوکے میں آپ کو آئل ریفانیری میں خوش آمدید کہتا ہوں آئیے میرا دفتر سامنے موجود ہے میجر زارک نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور بڑی گرم جوشی سے ان دونوں سے مسافہ کیا چلیے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ میجر زارک کے ساتھ چلتے ہوئے سامنے موجود بڑے گیٹ کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوئے کمرہ واقعی بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا وہاں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی موجود تھی یہ میری لیڈی سیکرٹری کیپٹن مارٹینہ ہے اور یہ ہے میجر ریچرڈ اور میجر چانگ پرام وائل سٹار میجر زارک نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی کا تعرف کراتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں نے یہودی رواج کے مطابق مارٹینہ سے باقاعدہ مسافہ کیا تشریف رکھیں کیپٹن مارٹینہ کافی تو ہم ضرور پیئیں گے میجر زارک نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سر ابھی لے آتی ہوں مارٹینہ نے مسکراتے ہوئے جواب کیا شکریہ مارٹینہ آپ کے ہاتھ کی کافی یقیناً اتنی تلخنا ہوگی صدیقی نے ایک سائٹ پر رکھے ہوئے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور مارٹینہ مسکراتی ہوئی ایک دروازے کی طرف بڑھ گئی اور میجر زارک اپنی دفتری میس کی طرف بڑھ گیا اس نے وہاں سے سورہ فرنگ کی ایک فائل اٹھائی اور لاکر صدیقی کے ہاتھ میں دے دی یہ ریفائنری کے حفاظ انظامات کی مکمل فائل ہے آپ اسے دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں کہ یہاں کسی کے حملے کا کیا سکوپ بنتا ہے میجر زارک نے ایسے فاتحانہ لہچے میں کہا جیسے یہ سارے انظامات اس نے خود کر رکھے ہوں صدیقی اور ٹائگر بڑے غور سے اس فائل کا مطالعہ کرتے رہے مارٹینہ نے کافی کے کپ بھی اس طوران لا دیے اور وہ کافی سپ کرنے کے ساتھ ساتھ فائل میں درج ایک ایک تفصیل کا مطالعہ کرتے رہے خاص طور پر ورکنگ پلانٹ کی تفصیلات کا انہوں نے ایک ایک لفظ پڑھا اس فائل میں ورکنگ پلانٹ کا اندھرونی نقشہ بھی دیا گیا تھا اور بیرونی نقشہ بھی وہ دنوں کافی دیر تک اس نقشے کو دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے آگے دیکھنا شروع کر دیا انہیں فائل کا مکمل مطالعہ کرنے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر حفاظتی انظامات ممکن ہی نہیں صدیقی نے فائل بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا بلکل جناب اب کوئی احمق ہی ہوگا جو یہاں آپ ہنسے گا میجر زارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہم اس ورکنگ پلانٹ کو اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹائگر نے پوچھا اوہ نہیں میجر چانک ایسا تو کسی صورت بھی ممکن نہیں میں بھی اس دوسرے گیر سے باہر تک ہی مہتود رہتا ہوں اندر تو میں بھی نہیں جا سکتا میجر زارٹ نے کہا لیکن یہ دیواروں پر جو ہفاظتی چوکیاں موجود ہیں ان میں موجود عملہ تو بہرحال اندر سے ہی ان چوکیوں پر پہنچتا ہوگا صدیقی نے کہا ہاں یہ یہاں کا مستقل عملہ ہے اور کمپیوٹر میں ان کی فیڈنگ موجود ہے البتہ میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ ضرورت کے وقت ہیلیکاپٹر کے ذریعے اوپر سے ریفائنری کا سروے کر لیتا ہوں لیکن ریفائنری کی سطح سے پچاس فٹ اوپر تک مجھے لادبن رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر تو ریفائنری کھلی ہوئی ہے لیکن اس کی سطح سے پچاس فٹ اوپر آر ایس بی ریز کا جال پھیلا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن اس سے ٹکرانے والا فورا جل کر بھسم ہو جاتا ہے اس لیے نہ نیچے سے کوئی اوپر جا سکتا ہے اور نہ اوپر سے کوئی نیچے آ سکتا ہے میجر زارٹ نے کہا اور ٹائگر نے میز پر پڑی ہوئی فائل اٹھائی اور پھر اسے کھول کر اس نے ورکنگ پلانٹ والا نقشہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا اس ورکنگ پلانٹ میں سے یہ چمنی باہر جا رہی ہے اور اس کی بلندی پچاس فٹ ہے اور اس چمنی کا ڈیزائن بتا رہا ہے کہ یہ اوپر سے خاصی کھولی ہے اب اگر اس چمنی کے اندر سے کوئی بم پھینک دیا جائے تو کیا وہ ورکنگ پلانٹ کے اندر پہنچ کر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا ٹائگر نے کہا اوہ آپ کا آئیڈیا بظاہر درست ہے لیکن آپ نے شاید جدول نمبر بارہ کو غور سے نہیں پڑھا اس چمنی کے اندر دو جگہوں پر ایسی پلیٹے نصب ہیں جن میں انتہائی باریک سوراخ ہیں ان سوراخوں سے گیس سو باہر نکل سکتی ہے لیکن کوئی ٹھوس چیز اندر نہیں جا سکتی پھر ان پلیٹوں پر ریز مستقل قائم رہتی ہیں جو ہر قسم کے اسلے کو فوری طور پر ناکارہ کر دیتی ہیں اور ان کی طاقت اس قدر ہے کہ ایٹم مم بھی اگر اس پلیٹ سے ٹکرا جائے تو بیکار ہو جائے گا میجر زارٹ نے جواب دیا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا آپ نے یہاں اسلحہ کا کوئی سٹور بھی تو بنایا ہوا ہوگا تاکہ بوقت ضرورت آپ وہاں سے ضروری اسلحہ حاصل کر سکیں صدیقی نے پوچھا جی ہاں ہے تو صحیح گو بہت بڑا نہیں ہے لیکن بہرحال وہاں خاصہ جدید اسلحہ موجود ہے گو اس کے استعمال کی کبھی ضرورت تو نہیں پڑی لیکن قانون کے مطابق اس کی موجود کی بہرحال ضروری ہے میجر زارٹ نے کہا آپ ہمیں یہ سٹور دکھا سکیں گے ٹائگر نے کہا آپ کیا کریں گے اسے دیکھ کر میجر زارٹ نے چونک کر کہا ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال کے لیے یہاں کیسا اسلحہ رکھا گیا ہے ٹائگر نے کہا اوکے آئیے میجر زارٹ نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک دیوار پر لگا ہوا ہینڈل کھینچا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور اب دوسری طرف نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں نظر آنے لگ گئیں سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے تو واقعی وہاں انتہائی جدید اسلحہ موجود تھا صدیقی اور ٹائگر دونوں غور سے ریکوں میں موجود اس اسلحہ کو دیکھتے رہے اور پھر ٹائگر کو ایک علماری کے ایک ریک میں پڑے ہوئے چھوٹے سے سرخ رنگ کے دو کیپسول نظر آئے تو وہ بری طرح چونک پڑا میجر زارٹ یہ کیپسول تو میرے خیال میں الفاک ریز بم ہے ان کا یہاں کیا کام ٹائگر نے کہا آپ نے درست پہچانا ہے میجر چانک اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو انتہائی جدید ترین اسلحے سے گہری واقفیت ہے دراصل یہ دونوں کیپسول بم میری درخواست پر یہاں رکھے گئے ہیں میں ملٹری انٹیلیجنس میں آنے سے پہلے چار سال تک اکریمیا کی ڈفائی جنگی لیبارٹی میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے فقر ہے کہ یہ کیپسول میرے استاد پروفیسر نیلسن کی اجاد ہے میجر زارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اسی لئے میں نے انہیں کئی بین الاقوامی جنگی ہتھیاروں کی نمائشوں میں دیکھا ہے ٹائگر نے سارے ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں ویسے تو اب یہ دنیا کی تقریبا ساری ہی سپر پاورز بنانے لگ گئی ہیں لیکن مجھے یہ اس لئے عزیز ہیں کہ یہ میرے استاد کی اجاد ہے میجر زارٹ نے کہا اور ٹائگر نے سارے ہلاتے ہوئے آگے قدم بڑھا دئیے آگے بڑھتے ہوئے ٹائگر نے صدیقی کو مخصوص انداز میں کوہنی ماری تو صدیقی سارے ہلاتا ہوا میجر زارٹ سے مخاطب ہوا میجر زارٹ آپ کب سے یہاں تینات ہیں صدیقی نے کہا میجر ریچرڈ میری تیناتی کو ابھی تین چار ماہ ہی ہوئے ہیں جب سے صدر صاحب نے ریفائنری کا افتتا کیا ہے میجر زارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جبکہ ٹائگر ایک اسلحے کے رہے کو بغور دیکھتے ہوئے پیچھے رک گیا پھر جیسے ہی وہ دونوں ایک علماری کے ساتھ دائیں صرف گھومے ٹائگر نے ہاتھ بڑھا کر انتہائی پھرتی سے دونوں کیپسول والی ڈبیا اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور پھر قدم بڑھاتا ہوا ان کے ساتھ شامل ہو گیا آئیے جناب میرے خیال میں کرنل بلاشر کو اس ریفائنری کی حد تک تو قطعی بے فکر ہو جانا چاہیے ٹائگر نے قریب آتے ہوئے کہا بلکل آپ نے تو دیکھی دیا ہے کہ یہ ریفائنری تو ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر ہے کرنل صاحب کو تو خامخواہ وہم ہو گیا ہے میجر زارٹ نے فاتحانہ انداز پر مسکراتے ہوئے کہا دراصل وہ پاکیشیا کے سیکرٹ ایجنٹ اس قدر ہوشیار ہیں کہ کرنل بلاشر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہنچ گئے تو ریفائنری کو تباہ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لیں گے ٹائگر نے کہا یہاں ان کا کوئی طریقہ نہیں چل سکتا ویسے سچی بات پوچھیں تو میرا تو جی چاہتا ہے کہ وہ یہاں آئیں تاکہ میں ان کی بے بسی کا تماشا دیکھوں میجر زارٹ نے واپس اپنے دفتر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ظاہر ہے آپ تماشا ہی دیکھ سکتے ہیں باقی کام تو لیبارٹی کے حفاظتی سسٹم نے خود ہی کر لینا ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا میجر زارٹ یہ ریفائنری دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میں اسے اوپر سے دیکھوں کیونکہ اس کے بعد تو ادھر آنا نہیں ہوگا کیا آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں گے ٹائگر نے دفتر میں پہنچتے ہی بڑے میٹھے لہجے میں کہا کیوں نہیں میجر چانک آئیے میجر زارٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود ہی اس عظیم و شان ریفائنری کا مالک ہو دفتر سے نکل کر وہ ایک سائٹ پر بڑھتے گئے یہاں ایک طرف ایک بڑا سا ہنگر بنا ہوا تھا جس کے درمیان ایک تیز رفتار فور سیٹر ہیلیکاپٹر موجود تھا میجر زارٹ نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی جبکہ صدیقی اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور ٹائگر اکبی سیٹ پر سوار ہو گیا میجر زارٹ نے انڈین سٹارٹ کیا اور پھر اس نے ایک سائٹ پر نسب ایک خصوصی ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو بی ون ائر بیس میجر زارٹ چیف سیکیورٹی آفیسر آئیل ریفائنری کالنگ آور میجر زارٹ نے بار بار یہ فکرہ دوہرانا شروع کر دیا صدیقی اور ٹائگر دونوں کے آساب میجر زارٹ کے اس طرح اچانک کال کرنے کی وجہ سے تن سے گئے ییس بی ون ائر بیس کمانڈر مائیکل اٹیننگ آور دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی کمانڈر مائیکل وائٹ سٹارٹ کے دو میجر ریچرڈ اور چانگ کے ہمراہ میں آئیل ریفائنری کا فیضائی سروے کرنے جا رہا ہوں آپ مطلع رہے آور میجر زارٹ نے کہا اور صدیقی اور ٹائگر دونوں کے ہونٹ بھیج گئے واقعی اسرائیل والوں نے اس آئیل ریفائنری کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی پہلو نظر انداز نہ کیا تھا کوئی خصوصی مشن ہے جو رات کے وقت سروے پر جا رہے ہیں آپ آور دوسری طرف سے قدر مشکوک لہتے میں پوچھا گیا کوئی خصوصی مشن نہیں ہے وائل سٹار کے چیف کرنل بلاشن نے حفاظتی انظامات کی ریپورٹ کے لیے میجر صاحبان کو بھیجا ہے اور اس سلسلے میں فیضائی سروے ہو رہا ہے آور میجر زارٹ نے جواب دیا اوکے آور دوسری طرف سے کہا گیا اور میجر زارٹ نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کے ساتھ اس نے ریموٹ کنٹرولر کی مدد سے ہینگر کی چھت کھولی اور پھر ہیلیکاپٹر ایک جھٹکے سے فیضار میں بلند ہوا اور پہلے تو سیدھا بلندی پر چلا گیا جب وہ کافی بلندی پر پہن گیا تو میجر زارٹ نے اسے ریفانجری کے اوپر اڑانا شروع کر دیا میجر زارٹ آپ اس کی بلندی کم کر کے مین ورکنگ پلارٹ کے اینڈ اوپر موجود سب سے بلند چمنی کے اوپر مولک کر دیں میں اس چمنی کے سراغ کو خاص سور پر چیک کرنا چاہتا ہوں میرا ذہن اس چمنی کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں ہو رہا ٹائگر نے کہا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میجر زارٹ نے حیرت بلے لہچے میں کہا صدیقی بھی حیرت بلی نظروں سے ٹائگر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آ رہی تھی کہ اس چمنی سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس چمنی کے سراغ کا پتر کیا ہے کیا اس کے اندر کوت کر کوئی آدمی نیچے جا سکتا ہے یا نہیں میرے نکتہ نظر سے یہ انتہائی اہم بات ہے ٹائگر نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا اوہ میجر چانک اس کے اندر آدمی تو ایک طرف بندر بھی نہیں جا سکتا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر دو جنگوں پر پلیٹے نصب ہیں جو میجر زارٹ نے کہا میں نے پہلے سن دیا ہے بہرحال میں اپنے تسلی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اس کا کتر اتنا ہے کہ ایک دبلہ پتلہ آدمی اس کے اندر جا سکتا ہے ٹائگر نے اس پار قدر سخت لہچے میں میجر زارٹ کی بات کاٹتے ہوئے کہا اوہ آپ شاید اس کے اوپر والے سیرے کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں لیکن نیچے جا کر اس کا سراخ تنگ ہو گیا ہے میجر زارٹ نے کہا آپ میجر چانک کی تسلی کرا دیجئے آخر اس میں حرج ہی کیا ہے صدیقی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا حرج تو کوئی نہیں صرف کمانڈر مائیکل چونک پڑے گا کیونکہ ائر بیس پر ہمارے ہیلیکاپٹر کو پوری طرح چیک کیا جا رہا ہوگا میجر زارٹ نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اس کے چونکنے کی وجہ سے ہم اپنا فرض تو ادھورہ نہیں چھوڑ سکتے کننل بلاشر کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا اتراز ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے میجر زارٹ نے کہا اور اس نے ہیلیکاپٹر کی بلندی کم کرنا شروع کر دی سب سے بڑی چمنی تیزی سے نزدیک آتی جا رہی تھی اس کے اوپر لگی ہوئی لائٹ کی وجہ سے یہ سب سے نمائی نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد میجر زارٹ نے این اس چمنی کے اوپر لے جا کر ہیلیکاپٹر کو مولک کر دیا ایک منٹ میں پیڈز پر بیٹھ کر اسے دیکھ لوں ٹائگر نے کہا اور جلی سے اٹھ کر وہ دروازے کے نیچے لٹکا اس نے سائیڈ کو پکڑ کر پیڈز پر پیڈ رکھے اور اس کے بعد پیڈز کی سائیڈ راڈ کو پکڑ کر وہ نیچے بیٹھتا گیا اب وہ اس چمنی کے کھلے سیرے کے این اوپر موجود تھا اس نے ایک ہاتھ سے راڈ کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب میں موجود دونوں سرخ کیپسولوں کو مٹھی میں بند کیا اور پھر وہ مٹھی این اس چمنی کے سیرے پر لے جا کر اس نے کھول دی اس نے مٹھی اس چمنی کے این درمیان میں کھولنے کی بجائے اس کی انتہائی سائیڈ پر رکھ کر کھولی تھی اور دونوں کیپسول اس کی مٹھی سے نکل کر پہلے چمنی کی اندرونی سائیڈ سے ٹکرائے اور پھر اندر کہیں غائب ہو گئے اور ٹائگر کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ یہ مرحلہ اس کے لئے سب سے خطرناک تھا چمنی میں سے گیس نکر رہی تھی اور اگر وہ مٹھی درمیان میں کھول لیتا تو نیچے سے نکلتی ہوئی مسلسل گیس کی وجہ سے دونوں کیپسول ہوا میں بلند ہو کر چمنی سے باہر جا گرتے اس لئے اس نے سائیڈ پر مٹھی رکھ کر کھول لی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گیس کا سارا زور درمیان میں ہوتا ہے سائیڈیں خود بخود خالی ہو جاتی ہیں اس لئے کیپسول لازمان نیچے چلے جائیں گے لیکن اس میں یہ خطرہ تھا کہ اگر اس سے اندازے کی ذرہ برابر بھی غلطی ہو جاتی تو دونوں کیپسول چمنی کے اندر جانے کی بجائے باہر ہی جا گرتے اور نیچے ریز سے ٹکرا کر بیکار ہو جاتے لیکن باوجود ایک ہاتھ سے ہیلیکاپٹر سے لٹکے ہوئے وہ کیپسول اندر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا کیپسول اندر جاتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور پھر لپک کر واپس ہیلیکاپٹر میں آ گیا بہت بہت شکریہ میجر زاراک اب میں پوری طرح مطمئن ہو گیا ہوں واقعی آپ کی بات درست ہے آئی ایم سوری ٹائگر نے واپس ہیلیکاپٹر میں پہنچتے ہی کہا اور میجر زاراک پاتہ ہنہ اندالت میں ہنس پڑا آپ نے خوام خواہ تکلیف کی بہرحال آپ کی تسلی ہو گئی مجھے اس بات کی خوشی ہے میجر زاراک نے کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا صدیقی نے سوالیا نظروں سے ٹائگر کی طرف دیکھا کیونکہ اسے واقعی ٹائگر کے اس ڈرامے کا کوئی سرپیر ہی سمجھ نہ آ رہا تھا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے آنکھیں جب کائیں تو صدیقی خموش ہو گیا اب واپس چلیں یہ تو اچھا ہوا کہ کمانڈر مائیکل نے آپ کو نیچے جاتے چیک نہیں کیا ورنہ اسے مطمئن کرنا بے حد مشکل ہو جاتا میجر زاراک نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں چلیں آپ کو تکلیف ہوئی اس کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں صدیقی نے کہا اور میجر زاراک نے سر ہی لاتے ہوئے ہیلیکاپٹر کو واپس پونڈ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ واپس ہینگر میں پہنچ گئے آئیے کافی کا ایک دور اور ہو جائے ہینگر کی چھت بند کر کے ہیلیکاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے میجر زاراک نے کہا ارے نہیں ہم نے واپس جا کر کرنل صاحب کو ریپورٹ بھی دینی ہے وہ بیچینی سے ہمارے منتظر ہوں گے ٹائگر نے کہا اچھا جیسے آپ کی مرضی آئیے میں آپ کو آپ کی جیپ تک چھوڑا ہوں میجر زاراک نے ہینگر سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں گیٹ کراس کر کے جیپ تک پہنچ گئے ٹائگر نے بڑے گرم جوش انداز میں میجر زاراک سے مسافہ کیا اور پھر چلنم ہو بعد ان کی جیپ تیزی سے واپس دوڑنے لگی کیا چکر تھا مجھے بھی تو سمجھاؤ صدیقی نے ذرا سا آگے بڑھتے ہی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا ابھی بتاتا ہوں آپ ذرا اور آگے تو چلیں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بہرحال یہ آئل ریفانری کسی طور پر بھی تباہ نہیں ہو سکتی میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا صدیقی صاحب میں عمران کا شاگرد ہوں اور عمران جب قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے ہٹنا نہیں جانتا تو میں اپنے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم صدیقی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا میرا مطلب واضح ہے آئل ریفانری تباہ ہوگی اور ضرور ہوگی ٹائگر نے ہنستے ہوئے کہا اور صدیقی اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے ٹائگر کی دماغی کیفیت مشکوک لگنے لگ گئی ہو وہ کس طرح میرے خیال میں تم نے وہ سرخ کیپسول اڑا کر وہی اس چمنی میں ڈالے ہیں لیکن وہ کیپسول تو کسی ریز بم پر مشتمل ہیں اور ایسے بم تو باقاعدہ مخصوص آپریٹنگ مشین سے ہی آپریٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ فائل کے مطابق ورکنگ پلانٹ میں ایسے انزامات ہیں کہ کوئی بھی تخریبی مادہ وہاں جا کر خود بخود بیکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چمنی کے اندر دو جگہ پر ایسی پلیٹے نصب ہیں جن کے باریک سراخوں سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اور پھر ان پلیٹوں پر کوئی مخصوص ریز بھی مستقل کام کرتی رہتی ہے جو ہر قسم کے اسلحے کو فوری طور پر ناکارہ کر دیتی ہیں اور میجر زارک بتا رہا تھا کہ ان ریز کی طاقت اس قدر ہے کہ ایٹم بم بھی اگر اس پلیٹ سے ٹکرا جائے تو بیکار ہو جائے گا صدیقی نے ہونچ باتے ہوئے کہا اس نے بلکل درست کہا ہے آپ ذرا اگلے چوک کے پاس موجود پبلک فون بوت کے پاس جیپ روک دیں میں ذرا ایک کال کر لوں پھر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا کسے کال کرنی ہے صدیقی نے چونک کر پوچھا اسرائیل کے صدر کو ٹائگر نے اس طرح کہا جیسے صدر سے بات کرنے کی بجائے وہ کسی ہوتر کے ویٹر سے بات کرنے کے متعلق کہہ رہا ہو لیکن اس وقت رات کے ڈیڑھ بجے صدر کہاں کال سنے گا صدیقی نے کہا زیادہ سے زیادہ سویا ہوا ہوگا لیکن میں نے کال ہی ایسی کرنی ہے کہ اگر وہ کبر میں بھی ہوا تو کفن پھاڑ کر چلاتا ہوا باہر نکلائے گا ٹائگر نے جواب دیا اور صدیقی بھی اس بار بے اختیار ہنس پڑا اگلے چوک کے پاس اس نے فون بوت کے قریب جا کر کار روپ دی ساری سڑک اور چوک سنسان پڑا ہوا تھا کیونکہ ابھی شہر کی مصروف اور مین روڈ یہاں سے کافی دور تھی اوہ لیکن سکھے تو ہیں نہیں اب کیا ہوگا ویری بیڈ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ویری بیڈ ٹائگر نے نیچے اترتے اترتے رکھ کر کہا اور اس کا کامیابی سے چمکتا ہوا چہرہ یہ اکلخت بج گیا اگر تم آئل ریفانری تباہ کر سکتے ہو تو ایک کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ تمہیں سکھے مہیا کر دوں صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیپ کے سامنے والے حصے کا ایک خانہ کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کافی تعداد میں بڑے سکھے نکال کر ٹائگر کے ہاتھ پر رکھ دیے اوہ اس وقت آپ نے یہ سکھے مہیا کر کے سمجھ لیں آئل ریفانری کو تباہ کر دیا ہے ورنہ میری ساری محنت رائے گاں چلی جاتی مجھ سے واقعی زبردست ہماکت ہوئی ہے مجھے ان سکھوں کا خیال تک نہ آیا تھا ٹائگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ ہتھیلی پر موجود کم قیمت کے عام سے سکھوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ سکھے نہ ہوں بلکہ ایٹم مم ہوں لیکن ان سکھوں کا آئل ریفانری کی تباہی سے کیا تعلق کیا واقعی تمہارے ذہن پر کوئی اثر ہو گیا ہے صدیقے نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا آپ ابھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نیچے اتر کر وہ فون بوت میں داخل ہو گیا فون بوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جیپ بوت کے بلکل قریب موجود تھی ٹائگر نے دو سکھے فون پیس میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر گھومانے شروع کر دیئے یس میجر زار چیف سیکیورٹی آفیسر دوسری طرف سے میجر زار کی آواز سنائی دی کرنل بلاشر بول رہا ہوں چیف آف وائٹ سٹار میجر ریچرڈ اور میجر چانک کیا کر رہے ہیں ٹائگر نے بدلے ہوئے لہچے میں کہا اوہ سر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس گئے ہیں پوری طرح مطمئن ہو کر وہ آپ کے پاس پہنچنے ہی والے ہوں گے میجر زار کی آواز سنائی دی اوہ اچھا ٹھیک ہے سنو آئلن فانری کی ایکسٹینج کا کیا نمبر ہے اور وہاں کون ڈیوٹیبر ہوتا ہے ٹائگر نے کہا سر نمبر ٹرپل تھری ٹرپل تھری ہے اور آپریٹر موجود ہے جناب نام تو مجھے معلوم نہیں میجر زارک نے کہا اوکے تم ایسا کرو کہ اس آپریٹر کو فون کر کے میرے متعلق بتاؤ کہ وہ مجھ سے پوری طرح تعاون کرے میں نے اسے ایک مخصوص نمبر بتانا ہے اور میں خود اسے فون کر کے پہلے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں ابھی اسے فون کروں گا ٹائگر نے کہا یس سر میں کہہ دیتا ہوں میجر زارک نے کہا اور ٹائگر نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر چلنا مہو بعد اس نے دوبارہ سکے ڈالے اور میجر زارک کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا آئلن ریفائنری رابطہ قیم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز اُبھری چیف آف وائل سٹار کرنل بلیشر سپیکنگ میجر زارک نے تمہیں کوئی ہدایت دی ہے ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا اوہ یس سر فرمائیے سر میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں سر دوسری طرف سے بولنے والی لڑکی نے بڑی طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ایکسچینج کتنی لائنوں کی ہے ٹائگر نے پوچھا پچیس لائنوں کی جناب آپریٹر نے جواب دیا ورکنگ پلانٹ کے روبوٹ کو ایمرجنسی کال کے لیے کیا خصوصی لائن رکھی گئی ہے ٹائگر نے پوچھا اوہ یس سر سپیشل لائن ہے سر آپریٹر نے چونکر جواب دیا لائن ملواؤ میں نے اسے سپیشل ایمرجنسی کال دینی ہے کوڈ وغیرہ خود ہی پہلے بول دینا جلدی کرو ٹائگر نے اس بار گڑھ راتے ہوئے کہا مم مم میں سر ٹھیک ہے سر ہول لان سر دوسری طرح سے آپریٹر نے بری طرح وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر چل نمہوں تک ریسیور پر خامشی تاری ہو گئی سر لائن مل گئی ہے کال دیں آپریٹر نے ایسی آواز میں کہا جیسے اسے کسی نے جتے جی جہنم کے اندر دھکیل دیا ہو ہیلو ورکنگ پلانٹ روبوٹ سپیشل ایمرجنسی کال وان ڈاؤن فور وان سیکنڈ ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا یس سپیشل ایمرجنسی کال اٹینڈ وان ڈاؤن فور وان سیکنڈ دوسری طرف سے ایک مشینی آواز ابری اور ٹائگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبا دیا اب اس کے چہرے پر انوکھی چمک گبھر آئی تھی اس نے دو اور سکھے فون پیس میں ڈالے اور ایک بار پھر نمبر ڈال کرنے شروع کر دیے پریزیڈنٹ ہاؤس ایکسچینج رابطہ کا ہم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی چیف آف وائٹ سٹار کرنل بلاشر سپیکنگ آئل ریفائنری کے بارے میں ایک ٹوپ ایمرجنسی بات کرنی ہے صدر صاحب سے فورا ان سے بات کراؤ ورنہ آئل ریفائنری تباہ ہو جائے گی جلدی کرو فورا ٹائگر نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا مم مم مگر سر پریزیڈنٹ صاحب تو خوابگاہ میں ہیں سر اس وقت سر آپریٹر بری طرح گھبرا گیا اور یوں نونسنس ورنہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا جلدی کرو ٹائگر نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا بب بب بہتر سر دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا اور پھر چلنا مہو بعد ریسیور پر ایک خوابیتا لیکن انتہائی کرخت آواز ابری ہیلو کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کرنل بلاشر صدر کے لہجے میں بے پناہ جنچلاہت موجود تھی جب آپ کا دعا گو علی عمران تل عبیب میں موجود ہو تو پھر قیامت تو ٹوٹنی ہی ہے جناب صدر صاحب نوٹ کر لیں اب سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ کی آئل ریفانری مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی اپنے ورکنگ پلانٹ سمیت اور یہ علی عمران کی طرف سے اسرائیل کے لیے پہلا تحفہ ہوگا خدا حافظ ٹائگر نے اس بار عمران کے لہجے میں کہا اور پھر ریسیور کریڈل پر پھینک کر وہ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلا اور اچھل کر جیپ پر سوار ہو گیا چلیں صدیقی صاحب جلدی ورنہ ابھی یہاں گارڈ پہن جائے گی ٹائگر نے سیٹ پر بیٹھتے ہی کہا اور صدیقی نے سر ہلاتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ دھڑا دی اور پھر مختلف اور ویران راستوں سے جیپ دھڑاتے ہوئے اس نے ایک آہاتے کے پھاٹک پر جا کر جیپ روک دی اور دو بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو پھاٹک کل گیا اور صدیقی جیپ اندر لے گیا یہ ایک بڑا سا آہاتہ تھا جس کی سائیڈوں میں چند کچھے سے کمرے بنے ہوئے تھے جیپ کو پھاٹک کے اندر کرتے ہی صدیقی نے روک دیا اور پھر وہ دونوں ہی اچھل کر نیچے اتر آئے کیموفلاج کر دوئے سے صدیقی نے پھاٹک بند کر کے آنے والے نوجوان سے کہا اور اس کے سر ہلاتے ہی وہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک کچھے کمرے میں پہنچ گئے کچھے کمرے میں ہر جگہ اجناس کے بیجوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی صدیقی نے ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی بوری اٹھا کر ایک اور بوری کے اوپر مخصوص انداز میں رکھی تو کمرے کے ایک کونے کا فرش ایک طرف ہٹ گیا اور وہ دونوں اس کھلنے والی جگہ پر موجود سیڑھیاں اتر کر ایک سرم نمارہ داری میں پہنچ گئے اب بتاؤ کہ یہ سارا چکر کیا ہے تم تو اس طرح کی کاروائی کرتے رہے ہو جیسے تم آئل ریفانری کے سب سے بڑے سائنس دان ہو صدیقی نے سرم میں پہنچتے ہی ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا ہے تو یہ سارا کھیل سائنسی لیکن تفصیل طلب ہے اس لئے اڈے پر پہنچ جائیں پھر بتاتا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا رہداری کے اختتام پر وہ ایک کمرے میں پہنچے اور پھر وہاں سے سیڑیاں چاڑ کر جب وہ اوپر پہنچے تو ابو کحافہ ان کا منتظر تھا مجھے یقین ہے کہ آپ ناکام لوٹے ہوں گے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آئل ریفانری ناکابل تسخیر ہے ابو کحافہ نے مسکراتے ہوئے کہا اب سے ٹھیک پچیس منٹ بعد یہ ناکابل تسخیر آئل ریفانری تسخیر ہو جائے گی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے ایک سوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ابو کحافہ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے وہ ٹائگر کی اس بات کو کوئی اچھا سا مزاق سمجھ رہا ہو آپ واقعی مزاق اچھا کر لیتے ہیں مسٹر ٹائگر ابو کحافہ نے بھی سامنے والے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ایسے معاملات مزاق نہیں ہوتے جناب ابو کحافہ صاحب میں درست کہہ رہا ہوں ایک منٹ مزید کزر چکا ہے اور اب چوبیس منٹ رہ گئے ہیں اس وسیع اور زبردست آئل رفانجری کی تباہی میں ٹائگر نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا تو ابو کحافہ کا مو حیرت کی شدت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ کیا واقعی کہ کیسے وہ تو ابو کحافہ نے کہا اور اس بار ٹائگر مسکرات یا میں نے اسرائیل کا صدر کو اطلاع دے دی ہے اور اس وقت آئل رفانجری پر بیچارے میجر زار کی کمبختی آئی ہوئی ہوگی وہ پاگل کتوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اب مجھے تفصیل بھی بتاؤ گے یا عمران کی طرح سسپینس ہی پھیلاتے رہو گے صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا اور ٹائگر ہنس پڑا صدیقی صاحب میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ میں عمران کا شاگرد ہوں بہرحال میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں فائل میں ورکنگ پلانٹ کے جو حفاظتی انضامات کی تفصیل لکھی گئی تھی اس میں چند ایسے اشارات موجود تھے جسے صرف گیسز کے ماہر سائنس دان ہی سمجھ سکتے ہیں بہرحال مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ ورکنگ پلانٹ میں اٹیمنٹ مشینوں کی وجہ سے آر قسم گیس پیدا ہوتی ہے اور اس آر قسم گیس کو نکالنے کے لیے مجبوراً انہیں یہ بلند ترین چمنی لگانے پڑی پھر میجر زارٹ نے جب چمنی کے درمیان موجود پلیٹو کے متعلق بتایا تو میں سمجھ گیا کہ ان پلیٹو پر ذرکان اوک ریز کی ہائی پاور کوٹنگ کی گئی ہوگی کیونکہ آر قسم گیس کے مسلسل نکلنے کے دوران صرف ذرکان اوک ریز ہی کام کر سکتی ہیں اور کوئی ریز آر قسم گیس کے اندر رہ کر کام نہیں کر سکتی جب میں اسلحہ خانہ میں گیا تو اس وقت تک میرے ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ میں میجر زارٹ کو ختم کر کے اس کا روپ دھار لوں گا اور پھر ہیلیکاپٹر کے ذریعے اس چمنے پر کوئی بم پھینک کر اسے تباہ کر دوں گا اس طرح آر قسم گیس ریفائنری میں پھیل جائے گی کیونکہ سطح زمین سے چالیس فٹ تک فضاء میں اتھر اتنی تعداد میں موجود نہیں ہوتا جتنی تعداد میں پچاسی یا نوے فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے اور آر قسم کو زائع کرنے کے لیے اتھر کی خاص شرعہ کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس چمنے کو پچاس فٹ بلند رکھا گیا کیونکہ وہاں اتھر کی مخصوص مقدار فضاء میں موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر آر قسم ختم ہو جاتی ہے لیکن جب یہ چمنے توڑ دی جائے تو ظاہر ہے آر قسم نیچے پھیلے گی وہاں اتھر کی مخصوص مقدار اسے نہ ملے گی بلکہ اس کی جگہ آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی اس لئے وہ کسی شولے کی طرح بھڑک اٹھے گی اس کا رنگ تیز نارنجی ہوگا اور جب آکسیجن کے ساتھ مل کر یہ بھڑکے گی تو پوری ریفائنری کے اوپر موجود مشینری انسان اور تمام تر تنسیبات اس کی خوفناک آگ میں جل کر راک ہو جائیں گے اس تیز نارنجی رنگ کی آگ کے بڑے شولے میں آسمانی بجلی سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے لیکن اس طرح آئلی ریفائنری کا اوپر والا حصہ تو تباہ ہو جائے گا لیکن اصل ورکنگ پلانٹ ویسے ہی قائم رہتا اور یہی ورکنگ پلانٹ ہی اس ریفائنری کا دل ہے باقی تنسیبات تو بنائی جا سکتی ہیں لیکن یہ ورکنگ پلانٹ شاید دوبارہ نہ بن سکے اور اگر بنایا بھی گیا تو میرے خیال میں دنیا بھر میں موجود یہودیوں کو مل کر اپنی آدھی سے زیادہ دولت خرج کرنی پڑے گی لیکن کچھ نہ ہونے سے یہی ہو جاتا تو بہرحال بہتر تھا پھر مجھے اسلحہ خانہ میں وہ الفاک ریز کے دو کیپسول نظر آ گئے چنانچہ میں نے فورا نہیں ایک اور فیصلہ کر لیا الفاک ریز ایک مخصوص ریز ہوتی ہے جنہیں جب دی چارٹ کیا جاتا ہے تو وہ خوفناک تباہی پھیلا دیتی ہیں لیکن یہ ان کا عام استعمال ہے اور میجر زارک بتا رہا تھا کہ یہ کیپسول اس کے اس ساتھ کے اجاد ہے اس لئے اس نے انہیں وہاں تبرک کے طور پر رکھا ہوا ہے اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا استاد میرا بھی استاد رہ چکا ہے اور الفاک ریز پر میں نے ان کے ساتھ مل کر چھ سال تک مسلسل ریسرچ کی ہے اور یہ الفاک ریز بم بھی میرے ہی تخلیق کردہ آئیڈیا پر مبنی ہے بہرحال مجھے الفاک ریز کے دیگر استعمال کا بخوبی علم ہے چنانچہ میں نے سوچا کہ الفاک ریز بم پر مشتمل دونوں کیپسول اس چمنی میں ڈال لیے جائیں یہ دونوں بم ذرکان اوک ریز والی پلیٹ پر جا کر اس طرح چپک جائیں گے جس طرح لوہا مکناتی سے چمرتا ہے اور پھر مسلسل آر قسم گیس اس کے چاروں طرف سے گزرتی رہے گی اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ڈیڑھ گھنٹے تک یہ گیس اس سے گزرتی رہے اور ساتھ ہی ذرکان اوک ریز بھی اس کا آہا تک یہ رکھیں تو انہیں خصوصی طور پر ڈی چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الفاک ریز ذرکان اوک ریز اور آر قسم گیس تینوں اکر بیعق وقت مل جائیں تو ان تینوں کے ملنے سے جو ریز پیدا ہوں گی وہ بیعق وقت امودن نیچے اور دائیں بائیں پلک جھپکنے میں پھیلیں گی اور یہ ریز اس قدر طاقتور ہوں گی کہ یوں سمجھیں جیسے ایک سو ہائیڈروجن بم بیعق وقت پھٹ جائیں چنانچہ میں نے فوراً اس آئیڈیا پر کام کیا صدیقی صاحب فوراً ہی میرے اشارے کو سمجھ کر میجرزار کو آگے لے گئے اور میں نے دونوں کیپسول جس ڈبی میں بند تھے وہ اٹھا کر جیب میں ڈالی پھر میں نے جیب کے اندر ہی ڈبی کھول کر دونوں کیپسول مٹھی میں بند کر لیے اور پھر ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر میں نے یہ کیپسول چمنی کے اندر اس کی سائیڈوں سے اندر پھینک لیے اس طرح دونوں کیپسول اوپر کو نکلنے لگ گئی لیکن ابھی ایک اہم پوائنٹ اور تھا اور وہ یہ کہ تینوں گیسیں کیسے ملیں اس کا آئیڈیا بھی میرے ذہن میں تھا اگر ورکنگ پلانٹ سے نکلنے والی گیس کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے روک جا جائے تو دونوں کیپسول ڈی چارج ہو جائیں گے ایک سیکنڈ بعد جیسے ہی گیس دوبارہ اوپر جائے گی اور ان سے ٹکرائے گی تینوں مل جائیں گی اس کے لیے بھی فائل میں ایک اشارہ موجود تھا کہ کسی بھی لمحے انتہائی ایمرجنسی میں ایک خصوصی نمبر کے تحت مین ورکنگ پلانٹ کے روبوٹ کو ہدایت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی مخصوص وقت میں مخصوص وقت کے لیے گیس کو روک سکتا ہے یہ گیس روکنے کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف پانچ سیکنڈ ہو سکتا ہے یہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ کسی بھی مشین کی خرابی کو پانچ سیکنڈ کے اندر اندر ٹھیک کیا جا سکتا ہے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریفائنری سے باہر جا کر پبلک فون بوت سے ریفائنری کی ایکسینڈ سے یہ خصوصی نمبر حاصل کر کے براہ راست روبوٹ کو کال کر کے ہدایت دوں گا لیکن یہاں وقت کا بھی مسئلہ موجود تھا کیونکہ روبوٹ کو یہ ہدایت زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ پہلے دی جا سکتی ہے کہ وہ ایک گھنٹے بعد کتنے سیکنڈ کے لئے گیس کو روکے چنانچہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں لیبارٹری سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس چوک تک جہاں پبلک فون بوت ہے پہنچ بھی جاؤں گا اور مجھے اتنا وقت بھی مل جائے گا کہ میں ایکسینڈ اپریٹر سے نمبر ملوا کر روبوٹ کو ایک گھنٹے کی ہدایت دے سکوں گا یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن جب میں فون بوت پر پہنچا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے آئل ریفاندری اس سب کچھ کے باوجود تباہ نہیں ہو سکتی کیونکہ فون کے لئے سکے درکار تھے اور سکے میری جیب میں نہ تھے اور سکوں والی بات میرے ذہن میں بھی نہ آئی تھی لیکن اس وقت صدیقی صاحب نے کام دکھایا انہوں نے شاید ایمرجنسی میٹ کرنے کے لئے پہلے سے ہی کافی سارے سکے جیب کے خانے میں رکھے ہوئے تھے چنانچہ وہ سکے انہوں نے مجھے دیئے اور پھر ان کی وجہ سے کال بھی ہو گئی اور روبوٹ کو ہدایت بھی مل گئی روبوٹ کے کورٹ میں وان ڈاؤن کا مطلب ایک گھنٹہ ہے چنانچہ کال سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لئے گیس روک دے گا اور ایک سیکنڈ بعد جب دوبارہ گیس چلے گی تو اس کے ساتھ ہی پوری ریفاندری ماں ورکنگ پلانٹ کے بھگ سے اڑ جائے گی صدر کو میں نے اس لئے امران صاحب کے لہجے میں بات کر کے پیغام دیا ہے کہ صدر امران صاحب کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہیں اس لئے وہ لازمان وہاں موجود افراد سے ریفاندری ضرور خالی کرالیں گے اس طرح بے گناہ افراد ہلاکت سے بچ جائیں گے ٹائگر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور صدیقی اور ابو کہاپا دونوں ٹائگر کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے انہیں ٹائگر کی باتوں پر کسی طرح یقین ہی نہ آ رہا ہو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو یقین نہ آ رہا ہوگا کیونکہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس طرح بھی یہ ناقابل تسخیر ریفاندری تسخیر ہو سکتی ہے لیکن اب صرف دیس منٹ باقی رہ کے ہیں دیس منٹ بعد آپ کو یقین آ جائے گا ٹائگر نے مسکلاتے ہوئے کہا میں معلوم کرتا ہوں اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہوگا ابو کہاپا نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ملک کا کمرے کی طرف دوڑتا چلا گیا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سائنس میں تم تو امران سے بھی دو قدم آگے ہو حالانکہ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تم صرف لڑنا بھنڈنا جانتے ہو اور بس لیکن یہ ریز یہ گیسیں پھر الفاک ریز بم پر تجربے یہ کیسے ممکن ہے صدیقی نے ہنچ باتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے آپ سمیت پاکشن میں سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بس ایک اچھا لڑنے والا مجیم ٹائپ آدمی ہوں لیکن صرف امران صاحب جانتے ہیں کہ میں کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہوں اصل بات میں بتاتا ہوں میں نے واقعی گیس اور ریز کے مضمون میں سپیشلائز کیا ہوا ہے اور میں اکریمیا کی دفاعی اور جنگی لیبارٹیوں میں ایک سائنس دان کے طور پر کام کرتا رہا ہوں اور میرا یہ شوق اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اکریمیا کے اس مضمون کے سارے بڑے سے بڑے سائنس دان اس فیلڈ میں میری زہانت اور قابلیت کے موطرف تھے لیکن پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا مخصوص ریز کے ایک تجربے کے دوران اچانک ایک غلطی کی وجہ سے ریز ڈی چارج ہو گئی اور میں ان کی زد میں آ گیا مجھے اس طرح مسلسل جھٹکے لگنے لگ گئے جیسے تشنج کا دورہ پڑتا ہے پوری دنیا کے ماہر ترین ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا لیکن کوئی بھی مجھے تندرست نہ کر سکا کسی کے پاس کوئی علاج ہی نہ تھا چنانچہ میں ایک لحاظ سے زندہ لاش بن کر رہ گیا میرا جسم مسلسل جھٹکے لیتا رہتا ایسے جیسے میرے آساب میں لکھوں ولٹیج کا کرنٹ مسلسل دور رہا ہو لیکن میرا ذہن کام کرتا تھا چنانچہ میں صرف سائنس کی باتیں کرنے تک ہی محدود رہ گیا پھر میری قسمت کی یاوری کہ اکریمیا میں سائنس کی ایک بینل اقوامی نمائش کے دوران میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک تھیوری پر بحث شروع کر دی وہاں امران صاحب بھی اتفاق سے موجود تھے انہوں نے میری تھیوری کو غلط کہہ دیا یہ میرے لیے ایسی بات تھی جیسے کسی پی ایچ ڈی کو کوئی پرائمری پاس لڑکا ٹوک رہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں چنانچہ میں نے اس تھیوری کے بارے میں امران صاحب کو چیلنج کر دیا امران صاحب ٹالنے لگے لیکن میں نے انہیں گھیڑ لیا پھر مجبوراً امران صاحب نے وضاحت سے بات شروع کی اور یقین کیجئے انہوں نے میری تھیوری کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیئے یہ میرے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا کہ میں حقیقتاً بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہوتل کے ایک کمرے میں موجود تھا یہ امران صاحب کا کمرہ تھا انہیں شاید میرے بے ہوش ہو جانے سے میرے صدمے کا احساس ہو گیا تھا اور اس طرح وہ یہ سمجھ گئے کہ میں اس معاملے میں کس قدر جنونی واقع ہوا ہوں اس لئے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئے تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ اس تھیوری کے بارے میں مزید وضاحت کر کے مجھے صحیح راستے پر لگا دیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا انہوں نے مجھے جو لائنیں بتائیں ان پر کام کر کے میں واقعی اس تھیوری کو درست کر سکتا تھا لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ان ریز کی وجہ سے میں اب کام کرنے سے معظور ہو گیا ہوں اور دنیا بھر کے ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکے تو امران صاحب بے اختیار ہنس پڑے اور پھر پتا ہے انہیں نے کیا کیا انہوں نے ایک ہاتھ سے میری ناک کی جڑ کو چھٹکی سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو موڑ کر میری گردن کی کشت پر زور سے تین بار مارا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیئے صدیقی صاحب آپ یقین کریں جس مرض کا علاج پوری دنیا کے قابل تنین ڈاکٹر نہ کر سکے امران صاحب نے صرف تین بار انگلی کا حک مار کر مجھے ٹھیک کر دیا میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور پھر میں نے امران صاحب کے پیر پکڑ لیے امران صاحب نے مجھے بتایا کہ ان ریز کا اثر بلاکنگ کی وجہ سے میرے آصاب کو مسلسل جھٹکے لگتے تھے انہوں نے یہ بلاکنگ ختم کر دی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ طویل عرصے تک بلاکنگ کی وجہ سے یہ رگ خاصی کا مزور ہو گئی ہے اس لیے اگر دوبارہ اس پر کسی زہریلی گیس یا شعا کا اثر ہوا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے قطعی معذور ہو کر رہ جاؤں گا البتہ آصاب کو تقویت دینے کے لیے انہوں نے مجھے مخصوص ورزشیں کرنے کی ہدایت کی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس میدان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا کیونکہ میں قطعی معذور نہ ہونا چاہتا تھا چنانچہ میں عمران صاحب کے پیچھے پاکشی آ گیا یہاں آ کر مجھے عمران صاحب کی اصل حیثیت کا علم ہوا تو میں نے ان کی منت شروع کر دی کہ وہ مجھے بھی اپنی والی فیل میں رکھ لیں میری بے پناہ منت وزاری کے بعد قدرت نے عمران صاحب کے دل میں میرے لئے رحم ڈال دیا اور عمران صاحب مجھے مارشل آرٹ کی تربیت دینے پر رضا مند ہو گئے کیونکہ اس طرح میرے آصاب بھی مکمل طور پر درست ہو سکتے تھے انہوں نے مجھے تین سال تک مسلسل تربیت دی اور ان کی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آصاب نہ صرف انتہائی طاقتور ہو گئے بلکہ میں مارشل آرٹ نشانہ بازی اور اس طرح کے دوسرے کاموں میں بے پناہ ماہر ہو گیا عمران صاحب چونکہ خود بھی سیکرٹ سرویس کے ممبر نہ تھے اور سیکرٹ سرویس کے چیف کو بھی مجبور نہ کر سکتے تھے کہ وہ مجھے سیکرٹ سرویس میں شامل کر لیں اس لئے انہوں نے مجھے ذاتی اسسسٹنٹ بنا لیا اس طرح میری زندگی کا یہ نیا دور شروع ہوا جو آپ کے سامنے ہے ٹائگر نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا کمال ہے حیرت ہے ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ تم کوئی بگڑے ہوئے مجرم تھے جسے عمران نے مار پیٹ کر سیدھا کر لیا کیونکہ وہ اکثر ایسے کام کرتا رہتا ہے بے شمار لوگوں کو اس نے بری راہ سے نکال کر صحیح لائنوں پر لگانے میں مدد کی ہے لیکن کم از کم میرے تو یہ تصور میں بھی نہ تھا کہ تم اتنے بڑے سائنستان بھی ہو سکتے ہو یہ ٹائگر نام عمران نے رکھا ہوگا تمہارا اصل نام کیا ہے صدقی نے تحسین آمیز لہچے میں کہا جب میں نے سائنس کا فیلڈ چھوڑا تو ساتھ ہی اس فیلڈ سے منسلک نام بھی چھوڑ دیا کیونکہ آج بھی اس نام کی اس فیلڈ میں شہرت موجود ہے آج بھی گیس اور ریز فیلڈ کی کتابوں میں عبدالعی کا نام ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے میں نے اس فیلڈ کو چھوڑنے کے بعد بظاہر سب کچھ بلا دیا ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تمہارا نام عبدالعی ہے صدقی نے تیویل سانس لیتے ہوئے کہا تھا کہیے اب تو ٹائگر ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور صدقی نے سر ہلا دیا اسی لمحے ملحقہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ابو کحفہ کسی جن کی طرح نمودار ہوا اس کا چہرہ شدت جذبات سے ٹماتر کی طرح سرخ ہو رہا تھا ویلڈن ویلڈن تباہ ہو گئی آئل ریفائنری تباہ ہو گئی اسرائیل کی نقابل تسکیل ریفائنری تباہ ہو گئی اوہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا اوہ پوری دنیا کے یہودی اس تباہی پر صدیوں ماتم کرتے رہیں گے ویلڈن ابو کحفہ نے بودی طرح چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرح ٹائگر سے لپٹ گیا جیسے کسی بچے کو اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا مل جائے تو وہ اپنے باپ سے انتہائی مسرد کے آلم میں لپٹ جاتا ہے ارے ارے یہ کارنامہ صدیقی صاحب نے انجام دیا ہے ٹائگر نے ہنستے ہوئے کہا قوامخہ میں نے سار انجام دیا ہے مجھے تو علف ویہ کا بھی علم نہ ہوا تھا صدیقی نے ہنستے ہوئے جواب دیا اس کے چہرے پر بھی ریفائنری کی تباہی کی خبر سن کر مسرد تمتماہ اٹھی تھی اور آنکھوں میں ٹائگر کے لیے انتہائی تحسین کے آثار رو بھرائے تھے ارے آپ اگر اس وقت وہ سکھیں نہ دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صدیقی کہکہ مار کرہنس پڑا امران بڑے اتمنان سے جیب چلاتا ہوا قصبہ شاکام سے تقریباً پانچ میل دور مشریق کی طرف موجود ایک اور قصبے یوسفیہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا یوسفیہ کی طرف جانے والی سڑک ناپختہ اور انتہائی غیر ہموار تھی اس لئے جیب بار بار اس طرح اچھل رہی تھی جیسے وہ جیب کی بجائے ربر کی کوئی گیند ہو جس سے بچے زمین پر مارتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہوں لیکن جیب کے اس بوری طرح اچھلنے کے باوجود امران اس طرح اتمنان سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ اس بوری طرح اچھلتی ہوئی جیب کی بجائے کسی جیت جہاز میں بیٹھا سفر کر رہا ہو اس کا جسم جیب کے ساتھ ساتھ ضرور اچھلتا لیکن اس کے چہرے اور حرکات سے کتی اتمنان کا اظہار ہو رہا تھا اس وقت امران کے چہرے پر سورخ رنگ کی بڑی بڑی منچیں موجود تھیں منچوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھویں اور پلکیں بھی گہرے سورخ رنگ میں رنگی ہوئی تھی سر کے بال تو ایک طرف اس کے ہاتھوں کی پشت پر موجود روحیں تک بھی گہری سورخ تھیں اور ان گہرے سورخ والوں کی وجہ سے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو گیا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ انتہائی تیز سورخ رنگ کے ڈھیر میں سے ابھی ابھی نکل کر آ رہا ہو اس کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا اور سوٹ کی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ سوٹ کئی سجیوں سے کسی مٹکے میں رکھا رہا ہے اور اب امران نے اسے مٹکے سے نکال کر پہن لیا ہے بودی طرح تڑے مڑے ہوئے اس سوٹ پر اتنی سلوٹیں تھیں کہ شاید اتنی سلوٹیں ایک ہزار انتہائی بڑے افراد کے چہرے کو ملا کر بھی بودی نہ ہو سکیں جیب اسی طرح اچھلتی کوتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی کہ دور سے کھجورے کے جھن نظر آنے لگ گئے اور امران سمجھ گیا کہ یہی قسمہ یوسفیہ ہے اس نے رفتار اور بڑھا دی اور اس کے ساتھ ہی جیب بھی اور زیادہ رفتار سے اچھلنے لگی اور اب امران جیب کے ساتھ اس طرح اچھل رہا تھا جیسے وہ سپین کے اس مشہور کھیل میں حصہ لے رہا ہو جس میں کھلاڑی انتہائی ویشی سانٹ کی کمر پر بیٹھ کر اسے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ویشی سانٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھل اچھل کر اپنے سوار کو نیچے گرا دے لیکن پھر ایک مون مرتے ہی یک لخت وہ سڑک ایک اور راستے سے جا کر مل گئی اور اس راستے پر چڑھتے ہی جیب اس طرح دوڑنے لگی جیسے کبھی اچھلی ہی نہ ہو تھوڑی دیر بعد قصبے کی حدود شروع ہو گئی یہاں کچھے پکے مکانات ہر طرف فیلے ہوئے تھے درمیان میں ایک بازار تھا امران سیدھا جیب اس بازار کی طرف لے گیا اور اس نے جب جیب اس بازار میں جا کر روکی تو وہاں موجود تقریبا ہر شخص رکھ کر اس کے سرخوں سفید چہرے بالوں اور اس کے انتہائے سلوڑ زیادہ سوٹ کو دلچسپی سے دیکھنے لگا امران نے جیب سے اترتے ہی اپنے جسم کو اس طرح ترونہ مڑونہ شروع کر دیا جیسے بٹر پیپر کا بنا ہوا میجک مین انسانیہ تھیلی پر آتے ہی بری طرح ترونہ مڑنا شروع ہو جاتا ہے کون ہیں آپ اور یہ کیا کر رہے ہیں ایک نوجوان سے رہا نہ کیا تو اس نے آخر کار آگے بڑھ کر امران سے پوچھ لیا سپرنگ سیدھے کر رہا ہوں امران نے اسی طرح مڑتے توڑتے ہوئے جواب دیا سپرنگ کہاں ہیں سپرنگ اس نوجوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور اس نوجوان کو باتیں کرتے دیکھ کر باقی افراد اس کے گرد اکٹھے ہو گئے وہ سب اس طرح دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جیسے بچے کسی شوب داباز کے کمالات دیکھتے ہیں تمہیں میری جسم کے اندر دکھائی دیتا ہے امران نے اس بار سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جسم کے اندر نہیں نوجوان نے حیرت برے لہچے میں کہا تو پھر تمہیں سپرنگ کیسے دکھائی دے سکتے ہیں ویسے حکیم ابو الخیر کا مشورہ ہے کہ تم سرما نور نظر جانے پیدر آنکھوں میں لگایا کرو امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس بار نوجوان کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود کئی افراد بے اختیار ہنس پڑے تو آپ کا نام حکیم ابو الخیر ہے اور آپ کے جسم میں سپرنگ ہیں اس بار نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اس بات کا اندازہ بھی مجھے یہاں آ کر ہوا ہے اگر سپرنگ نہ ہوتے تو آسفیا سے یوسفیا کی سڑک تک سفر کرتے ہوئے مجھے شاید ایک سو پچپن بار ہڈیاں جوڑنے والے کسی ماہر کو تلاش کرنا پڑتا امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور اس بار واقعی قسمے کی فضاء زوردار کہکوں سے گونج اٹھی اور اس بار نوجوان اس کی بات سن کر چونک پڑا او اچھا واقعی یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ آسفیا سے یہاں تک بغیر ٹوٹ پھوٹ کے پہنچ گئے ہیں اس نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا حیرت انگیز ہے نا بس ٹھیک ہے کھیل ختم پیسہ حضم ویسے یہ میری ہی دعا کا اثر ہے کہ ہمیشہ پیسہ حضم ہو جاتا ہے ورنہ تم خود سوچو کہ پیسہ بھلا کیسے حضم ہو سکتا ہے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اچھا واہ پھر تو بہت اچھی دوا ہوئی میرا نام واصف ہے اور میں سردار ابو الحکیم کا بیٹا ہوں اس نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا ابو الحکیم یعنی حکیم کا باپ اور تم اس کے بیٹے اوہ پھر تو تم حکیم ہوئے یعنی حکیم واصف یہ ہوئی نہ بات لیکن تم حکیم ابو الخیر کے پائے کے حکیم نہیں ہو سکتے ہاں البتہ پائے کی بجائے فیپڑے جگر کے بن جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں امران نے کہا اور واصف ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑا آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں حکیم ابو الخیر صاحب آئیے میرے ساتھ دیرے پر چلتے ہیں واصف نے اس بار پوری دلچسپ بھی لیتے ہوئے کہا اب کیا کروں گا دیرے پر جا کر یہاں حکیم کے ساتھ ساتھ حکیم کا باپ بھی موجود ہو تو وہاں کوئی مریض کہاں موجود ہوگا اور جہاں مریض ہی موجود نہ ہو تو وہاں حکیم ابو الخیر کی پوریہ کون خریدے گا امران نے بڑے مایوسانہ لہچے میں کہا ارے ارے فکر مت کیجئے آپ جیسے حکیم کے لیے یہاں بڑا سکوپ ہے آئیے واصف نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس طرح امران کا ہاتھ پکڑ کر دیرے کی طرف چل پڑا جیسے بڑے کسی بچے کو کھینچ کر سکول لے جاتے ہیں باقی افراد دھنستے مسکراتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے دیرہ اس بازار سے ذرا ہٹ کر ایک پختہ اور خاصہ وسیع مقان تھا وہاں سہن میں بہت سی کرسیاں موجود تھی لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں کوئی مریض نہیں ہو سکتا بلہ حکیم کے باپ کے ہوتے ہوئے مریض اصلی گھر یعنی قبرستان ہی جا سکتا ہے امران نے دیرہ میں داخل ہوتے ہی مو بناتے ہوئے کہا پہلے بیٹھ تو جائیے واسف نے اس بار قدر سنجیدہ لہجے میں کہا اگر میں بیٹھ گیا تو پھر کوئی بھی کھڑا نہ رہ سکے گا یہ سوچ لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اتمنان سے ایک کرسی پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس نے اس قدر ترویل اور تھکا دینے والا سفر صرف یہاں بیٹھنے کے لیے ہی تیع کیا ہو اب بتائیے کہ کس مرض کی پڑیا ہے آپ کے پاس تاکہ میں اس مرض کا مریض ڈھونڈ لاؤں واسف نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ایک مرض ہوتا ہے سنگر ہنی طبقی کتابوں میں تو اس مرض کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ ہنی یعنی شہد زبان پر لگا کر گانے والے کو کہتے ہیں امران نے سنگر ہنی کو انگریزی الفاظ میں تبدیل کر کے اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا اوہ اچھا ایک منٹ میں معلوم کرتا ہوں واسف نے جھٹکا لے کر اٹھتے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے اس مقام کے اندرونی کمرے کی طرف پڑ گیا اور امران مزے سے ٹانگ پر ٹرانگ چرھا کر اسے اس طرح ہلانے لگا جیسے نشست کا صحیح لطف لے رہا ہو تھوڑی دیر بعد واسف واپس آیا اور آ کر امران کے سامنے بیٹھ گیا آپ کی حالت دیکھ کر تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ ابو کحافہ نے واقعی آپ کو بھیجا ہے اس نے مجھے آپ کے متعلق اتنی سخت ہدایات دی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ نجانے کون آ رہا ہے واسف نے کلسی پر بیٹھتے ہی ایک بار پھر گھوڑ سے امران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے ابو کحافہ نے بتایا تھا کہ واسف ایک بھولے بالے سیدھے سادھے معصوم اور سادھا لو بچے کا نام ہے جس کے ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے لیکن دبتہ ماشاءاللہ اکل بند سوری اکل مند سگڑ سیانے گر کے بارہ دیدہ دیدہ کے بہت مانن شنیدہ قسم کے بڑھے ہو امران کی زبان چل پڑی تو ظاہر ہے آسانی سے کہاں رکتی تھی اور واسف کھل کھلا کر ہنچ پڑا میں سمجھ گیا آپ مجھ پر تنز کر رہے ہیں لیکن میری سمجھ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو اتنے لمبے چوڑے قسم کے کورڈ استعمال کرنے پڑیں ایسے بھی لوگ یہاں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور کوئی ان پر شک نہیں کرتا لیکن آپ کے سلسلے میں جو کورڈ بتائے گئے تھے اور جو پرسرات انداز اختیار کیا گیا تھا وہ واقعی میرے لئے انتہائی حیرت انگیز ہے واسف نے ہنستے ہوئے کہا وہ شہر لگا کر گانے والے کا گانا ختم ہوا ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ آ رہا ہوگا واسف نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کوئی جواب دیتا ڈیرے کا بیرونی دروازہ کھلا اور ایک بڑھا آدمی اندر داخل ہوا یہ بڑھا ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر موجود سرقی اور اس کے جسم کی بناوٹ جوانوں کو بھی مات کرتی تھی اس نے مخصوص قسم کا لباس پہنا ہوا تھا حکیم نشتور اس پورے علاقے کے سب سے معروف حکیم اور حکیم نشتور حکیم ابو الخیر آسفیہ سے خاص طور پر آپ سے ملنے یہاں آئے ہیں اس بڑھے کے اندر داخل ہوتے ہی واسف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے امران اور اس آنے والے کا ایک دوسرے سے تعریف کراتے ہوئے کہا حکیم ابو الخیر آپ کا نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا حکیم نشتور نے حیرت برے انداز میں کہا اور امران نے مساپہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا حکیم لکمان کا تو نام سنا ہوگا جس کے پاس وہم کی دعا نہیں ہوتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا حکیم لکمان وہم کی دعا خاصے خوش مزا کا آدمی ہے آپ حکیم نشتور نے ہنستے ہوئے کہا وہ میرا شاگرد ہے اور جس طرح بلی نے شیر کو سارے دعو تو بتا دیئے لیکن ایک دعو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا اسی طرح میں نے حکیم لکمان کو ساری حکمت تو سکھا دی تھی لیکن وہم کا علاج اپنے پاس محفوظ رکھا تھا اور مجھے واسف نے بتایا تھا کہ آج کل حکیم نشتور صاحب وہم کا علاج دھونتے پھر رہے ہیں کسی پروفیسر پامیل کی اکلوتی صاحب زادی کے لیے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور حکیم نشتور امران کا یہ فکرہ سن کر بری طرح چونک پڑا اوہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ پروفیسر پامیل کی صاحب زادی کو وہم کی بیماری ہے حکیم نشتور نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا تو کیا آپ نے امران نے کہا بلکل کی تھی اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ پروفیسر پامیل کی بیٹی کوئی ان کو کوئی بیماری نہیں ہے صرف وہم ہے حکیم نشتور نے انتہائی سنجدہ لہجے میں کہا تو پھر وہم کا علاج آپ نے کیوں نہیں کیا امران نے کہا وہم کا علاج وہم پہ علاج تو حکیم نشتور نے مو بناتے ہوئے کہا حکیم نشتور نے مو بناتے ہوئے کہا حکیم رکمان کے پاس بھی نہیں ہے یہی کہہ رہے تھے نا آپ لیکن میرے پاس ہے چھٹکی بجانے کی بھی نوبر نہ آئے گی بلکہ چھٹکی بجانے سے بھی پہلے بیماری دور ہو جائے گی امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن حکیم نشتور نے ایسی نظروں سے امران کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اسے شک ہی نہ ہو بلکہ یقین ہو گیا ہو کہ امران کا دماغی توازن درست نہیں ہے آزمائش شرط ہے امران نے اس کا فکرہ کارتے ہوئے کہا اگر آپ ویسے ہی کوئن سے ملنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے لیکن اسے واقعی کوئی بیماری نہیں ہے صرف وہم ہے حکیم نشتور نے اس بار جنجلائے ہوئے لہچے میں کہا میں کوئن سے مل کر کیا کروں گا ہاں اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتی یعنی کوئن کی بجائے پرنسز ہوتی تو پھر شاید میں واسف کی سفارش کر دیتا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس بار خاموش بیٹھا واسف بھی ہنس پڑا وہ غیر شادی شدہ ہی ہے لیکن اس کا باپ پروفیسر پامیل بیٹی کی حفاظت اس طرح کرتا ہے جیسے مرگی اپنے چوزوں کی کرتی ہے اسے قطن کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے حکیم نشتور نے کہا بغیر نمز دیکھے تو حکیم ابو الخیر بھی کوئی علاج تجویز نہیں کر سکتا مجبوری ہے البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئن بے شک نہ ملے اور آپ اس کی نمز لے آئیں تو پھر البتہ دوسری بات ہے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تو سیدھی طرح بات کریں کہ آپ پروفیسر پامیل کی بیٹی کا علاج کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک اسے دیکھ لیں لیکن آپ کو مایوسی ہوگی اور آپ بھی یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ایک بار پہلے بتاتوں کہ پروفیسر پامیل انتہائی کنجوس آدمی ہے دوسرے لفظوں میں کٹر یہودی ہے وہ ایک ڈھیلہ بھی نہ دے گا اس لئے اگر آپ یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ اس طرح آپ پروفیسر پامیل سے فیس حاصل کر سکیں گے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ یہی سے واپس سے لے جائیں حکیم نشتور نے قدر تل خلجے میں جواب دیتے ہوئے کہا حکیم نشتور صاحب میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہیں آپ ناہر نبض سناس اور بڑے قابل حکیم ہیں اور تل ابی میں مشہور ہے کہ حکیم نشتور اگر صرف نبض پر بھی ہاتھ رکھتے تو بیماری جان بچا کر فرار ہو جاتی ہے اور شاید آپ کی اسی شہرت کو دیکھ کر پروفیسر پامیل نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں آپ سے رجوع کیا لیکن آپ نے جب اسے وہم بتایا تو پروفیسر پامیل نے سارے تل ابی میں یہ مشہور کر دیا کہ حکیم نشتور کو طب کی علیہ بے بھی نہیں آتی اور اس کی یہ بات کم از کم میں برداشت نہ کر سکتا تھا کیونکہ طب مسلمانوں کی ایجاد ہے اور کوئی یہودی اگر مسلمان کو جاہل کہے تو کم از کم یہ بات میری برداشتیں باہر ہے پروفیسر پامیل کے مطابق کوئن کا سارا جسم یہ اکلخ ضرب بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ آنکھیں تک تھنڈی ہو جاتی ہیں اس کا پورا جسم لکڑی کے تختے کی تنہ اکڑ جاتا ہے یہی بیماری بتاتا ہے نا پروفیسر پامیل امران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا ہاں اور واقعی اس نے کوئن کا علاج تل عبیب کے بڑے ماہر ڈاکٹروں اور حکیموں سے کرایا ہے حتیٰ کہ وہ اسے اکریمیا تک لے گیا اور اس کی بیماری کے چرچے پورے تل عبیب میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن اسے آج تک عراب نہیں آیا پھر آخر اس نے مجھے علاج کے لیے کہا لیکن میری تشریف واقعی یہی ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے دراصل کوئن ذہنی طور پر انتہائی تخیل پر اس لڑکی ہے اس لئے جیسے ہی اس کے ذہن میں کوئی خوف صدا کرنے والا خیال آتا ہے اس کا نسم خود بخود سلب پڑ جاتا ہے حکیم نشتور نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا لیکن اب اس کا لہجہ بہر نرم تھا شاید یہ امران کی تعریف کا اثر تھا آپ کی بات درست ہے حکیم صاحب لیکن حکیم ابو الخیر کی حکمت کہتی ہے کہ یہ واقعی بیماری ہے اور حکیم ابو الخیر اس بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے امران نے بڑے چیلنج بھرے انداز میں کہا ٹھیک ہے آپ بھی اپنے تسلی کر لیں لیکن ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پروفیسر پامیل سے کوئی رقم مل سکتی ہے تو یہ بات ذہن سے نکال دے حکیم نشتور نے کہا مجھے رقم کی ضرورت تو بہرحال ہے اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتا لیکن میرا وعدہ ہے کہ پروفیسر پامیل سے جو فیس مجھے ملے گی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا امران نے مسکراتے ہوئے کہا پروفیسر پامیل آپ کو فیس دے گا وہ تو آپ کو دیکھتے ہی بپھڑ جائے گا آپ کو کوئن سے ملانے کے لیے نہ جانے مجھے آپ کے کتنے قصیدے پڑھنے پڑھیں گے حکیم نشتور نے بڑے تنزیہ لہچے میں کہا چلیں یہ بھی تجربہ کر لیں کہ حکیم مبول خیر پروفیسر پامیل سے فیس کی صورت میں ایک ہزار دینار وصول کرتا ہے یا نہیں اور یہ ایک ہزار دینار آپ کی ملکیت امران نے مسکراتے ہوئے کہا واصف ایک بات تو بتاؤ یہ حکیم صاحب ویسے تو ٹھیک ہیں تمہیں معلوم تو ہے کہ لیبارٹی میں جانے کے لیے کس قدر خوفناک حفاظتی انجامات ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے وہاں جاتے ہی کوئی اور چکر چل پڑے حکیم نشطور نہ امران کو کوئی جواب دینے کی بجائے واصف سے مخاطب ہو کر کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حکیم نشطور میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ بلکل ٹھیک آدمی ہے اور حکیم نشطور ایک بات بتا دوں کہ حکیم ابوالخیر کو آپ نہیں جانتے لیکن طبقی لائن میں انہیں جادوگر کہا جاتا ہے واصف نے امران کو بڑے انداز میں آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے بڑے بڑے جادو کر دیکھ رکھے ہیں بہرحال ٹھیک ہے میں جا کر پروفیسر پامیل سے فون پر بات کرتا ہوں حکیم نشطور نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا دیرے کے اندلنی حصے کی طرف بڑھ گیا یہ چکر کیا ہے حکیم صاحب میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا حکیم نشطور کے جانے کے بعد واصف نے کہا ساری حکمت ہی چکر پر مبنی ہے سونا مناتے وقت پارے کو چکر دینا پڑتا ہے اور جب تک پارے کو چکر نہ دیا جائے پارہ قائم نہیں ہوتا اور جب تک پارہ قائم نہ ہو سونا نہیں بنتا اور جب تک سونا نہ منایا جائے حکمت چلتی نہیں ہے امران نے کہا اور واصف کھل کھلا کر ہنس پڑا پارہ تو چکر لگاتا رہے گا فیلحال تو آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہے بہرحال میں نے تو آپ کی گارنٹی ابو کہاپا کی وجہ سے دے دی ہے ورنہ میں اتنی بڑی زیمہ داری کبھی نہ اٹھاتا واصف نے کہا ایک بات بتاؤ کوئن کو دیکھا ہے کبھی تم نے امران نے یقلخت سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا کوئن کو ہاں کئی بار دیکھا ہے پروفیسر پامیل کے ساتھ کیوں واصف نے چونگ کر پوچھا خوبصورت ہے امران کا لہجہ اسی طرح پرسرار تھا کالی کھلی خوبصورت ہی نہیں بلکہ بے حد خوبصورت ہے تو کیا واقعی آپ واصف میں ہونڈ بیجتے ہوئے کہا میری تو شادی ہو چکی ہے حکمت بی بی کے ساتھ میں تو تمہارے متعلق سوچ رہا تھا اگر تم چاہو تو یقین کرو پروفیسر پامیل خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر تمہارے والد کے پاس آ سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واصف فیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا آپ ابھی پروفیسر پامیل سے ملے نہیں ہیں ایک نمبر سنکی اور پاگل ہے واصف نے ہنستے ہوئے کہا حکیم ابو الخیر پاگلوں اور سنکیوں کا علاج کرنا جانتا ہے تم اس بات کی فکر نہ کرو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے حکیم نشتور دیرے کے اندرونی حصے سے نکل کر باہر آ گیا میری بات ہو گئی ہے پہلے تو اس نے یکسر انکار کر دیا کیونکہ آج کل کسی خطرے کے پیشے نظر نفاظتی انظامات بہت سخت کر دیا گئے ہیں ریڈ آرمی کا کرنل ویلسن پوری ریڈ آرمی سمیت وہاں موجود ہے لیکن جب میں نے مسلسل تمہاری شان میں قصیدے پڑھے تو آخر کار وہ رضا مند ہو گیا لیکن اس کے لیے ہمیں مزید آدھا گھنٹہ انظار کرنا پڑے گا کیونکہ پروفیسر پامیل کسی اندھائی خفیہ راستے سے ہمیں اندر لے جانا چاہتا ہے جس کا علم سوائی پروفیسر پامیل کے اور کسی کو نہیں ہے اس کے آدمی آدھے گھنٹے بعد یہاں واسف کے ڈیرے پر پہنچ جائیں گے حکیم نشطور نے کہا گوڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی کوئن کی طرف سے بہت پریشان ہے لیکن اب اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کے لیے کافی مواتا ہوں واسف نے کہا اور اٹھ کر اندر ڈیرے کی طرف بڑھ گیا آپ آسفر میں رہتے ہیں حکیم نشطور نے کہا نہیں آسفر میں تو ویسے آیا ہوا ہوں وہاں مجھے دراصل معلوم ہوا کہ پروفیسر پامیل نے آپ کے متعلق یہ کہا ہے کہ آپ کو حکمت ہی نہیں آتی بس مجھے غصہ آ گیا میں نے فوراں یہاں آنے کا فیصلہ کر لیا امران نے جواب دیا آپ کے خیال میں کوئن کو کیا بیماری ہو سکتی ہے پریشانی شطور نے ہونٹ کرتے ہوئے پوچھا طب قدیم میں بتاؤں یا طب جدید میں ویسے طب درمیانہ میں بھی بتا سکتا ہوں امران نے کہا کبھی تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو پاگل سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں کی چمک مجھے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں آپ کو انتہائی ذہین سمجھوں حکیم نشطور نے کہا آنکھوں کی چمکتی تو آپ فکر نہ کریں میں سرمائے فاس فورس لگاتا ہوں آنکھوں میں یہ میری اپنی ایجاد ہے امران نے کہا اور حکیم نشطور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہو ارے ارے یہ سرمہ بیٹھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے امران نے کہا مجھے افسوس ہے میں پروفیسر پامیل سے معذرت کر لوں گا لیکن میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا مجھے یقین ہے کہ پروفیسر پامیل آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گولی سے اڑا دے گا حکیم نشطور نے تلخ لہجے میں کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا ارے ارے حکیم صاحب آپ کہاں چل دئیے میں کافی لے آیا ہوں آپ کے لئے اسی لمحے دیرے کے برامدے سے حواصف کی آواز سنائی دی حکیم صاحب چہل قدمی فرما رہے ہیں ویسے یہ چہل قدمی بھی بڑا پروفیسرال لفظ ہے چہل چالیس کو کہتے ہیں اور چہل قدمی کا مطلب ہوا چالیس قدم اور چلہ بھی چالیس دنوں کا ہوتا ہے اور چہلم بھی چالیس میں دن ہی ہوتا ہے امران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی واصف میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صاحب آخر ہے کیا چیز میں واقعی بہت پریشان ہو گیا ہوں حکیم نشطور نے اس بار ہنستے ہوئے کہا اسے شاید امران کی اس چالیس کی گردان نے ہنستے پر مجبور کر دیا تھا ابھی تک یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے آپ انہیں کیا سمجھیں گے واصف نے فلسفیانہ انداز میں جواب دے کر بات ٹالتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹری میں رکھے ہوئے کافی کے کپ حکیم نشطور اور امران کی طرف بڑھا دیے ابھی انہوں نے کافی ختم نہ کی تھی کہ ایک فوجی جیپ ڈیرے کے بیرونی دروازے کے سامنے آ کر رکھی اور پھر دو مسلح فوجی اندر داخل ہوئے حکیم نشطور اور حکیم ابو الخیر صاحب ایک فوجی نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی کرخ لہچے میں کہا میرا نام حکیم نشطور ہے اور یہ ہے حکیم ابو الخیر حکیم نشطور نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا چلیے پروفیسر صاحب آپ کے منتظر ہیں لیکن آپ کو تلاشی لینا ہوگی یہ بھی پروفیسر صاحب کا حکم ہے اس فوجی نے حکیم نشطور اور امران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا مجھے تو تلاشی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو نکالنے نہ دوں گا یہ پہلے بتا دوں امران نے موہ بناتے ہوئے کہا کونسی چیز دونوں فوجیوں کے ساتھ ساتھ امران کی بات سن کر حکیم نشطور اور واسف بھی چونک پڑے حکمت یہی میرا سرمایہ ہے کہیں آپ تلاشی کے دوران میرے دماغ سے حکمت ہی نکال لیں اور میں ابو الخیر کی بجائے ابو الخالی بن کر رہ جاؤں امران نے بڑے سنجدہ لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر فوجی بھی ہنس پڑے فکر نہ کریں پروفیسر صاحب حکمت نکالنے کے ماہر ہیں فوجی نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس نے یونی فارم کی جیب سے ایک چپٹہ سا آلہ نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے اس آلے کو امران کے سر سے لے کر پیروں تک جسم کے ساتھ بھومانا شروع کر دیا آلے میں سے ہلکی سی سی ٹی کی آواز نکل رہی تھی فوجی نے کافی دیر تک اس آلے کی مدد سے امران کی تلاشی لی حتیٰ کہ پیر اٹھوا کر جوتے کے تلوے تک کو بھی چیک کیا ٹھیک ہے کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے فوجی نے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر وہ حکیم نشطور کی طرف پڑ گیا اوکے آئیے فوجی نے حکیم نشطور کے بھی اسی طرح مکمل تلاشی لینے کے بعد آلے کا بٹن آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اوکے واصف صاحب میرے لئے کھانا تیار کرا رکھیں پروفیصل صاحب تو شاید کھانے کو نہ پوچھیں لیکن کھانا تو بہرحال میں نے کھانا ہے امران نے مسکراتے ہوئے واصف سے مخاطب ہو کر کہا بے فکر رہیں آپ کی واپسی تک کھانا تیار ہوگا واصف نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران حکیم نشطور کے ساتھ چلتا ہوا دیرے سے باہر آیا اور پھر فوجیوں کی جیب کے اکبی حصے میں اتمنان سے بیٹھ گیا جیب تیزی سے مڑی اور پھر یوسفیہ کی حدود سے نکل کر شمال مشرق کی طرف بڑھنے لگی اس طرف صحرہ کا ایک وسیع ٹکڑا موجود تھا جیب اس صحرہ میں چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر تقریباً درمیان میں جا کر جیب ایک ٹیلے کے پاس رک گئی اور ایک فوجی نے نیچے اتر کر اس ٹیلے کے اندر اس طرح ہاتھ مارا جیسے ریت چیک کر رہا ہو لیکن دوسرے لمحے کھٹا کہ آواز کے ساتھ ہی ٹیلے کے ساتھ والی زمین کسی ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتی چلی گئی اب اندر جاتی ہوئی سڑک صاف نظر آ رہی تھی فوجی راستہ کھول کر دوبارہ جیب پہ میٹھ گیا اور جیب تیزی سے اس سرنگ نما راستے میں داخل ہو کر آگے بڑھتی چلی گئی سرنگ بہت طویل ثابت ہوئی اور انہیں سرنگ کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے دس پندرہ منٹ لگ گئے حکیم نشدور کی چہرے پر بے بنا حیرت تھی لیکن عمران اس طرح مطمئن بیٹھا ہوا تھا جیسے اس سرنگ سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہی نہ ہو سرنگ کے اختتام پر ایک وسیع کمرہ سا تھا وہاں پہنچ کر جیب رک گئی اور ایک فوجی نیچے اتر آیا آئیے حکیم صاحبان اس فوجی نے کہا اور حکیم نشدور اور عمران دونوں جیب سے نیچے اتر آئے وہ فوجی عمران اور حکیم نشدور کو لے کر ایک دروازے کی طرف پڑھا دروازہ کراس کر کے جب وہ دوسری طرف پہنچے تو وہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بند رہداری تھی جس کی سائیڈوں میں کمروں کے دروازے تھے یہ رہداری کراس کر کے وہ ایک اور حصے میں پہنچ گئے یہ حصہ رہائشی فلیٹ کے انداز میں بنا ہوا تھا عمران اور حکیم نشدور کو ایک ڈرائنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دیا گیا آپ یہاں بیٹھیں پروفیسر صاحب ابھی تشریف لاتے ہیں ایک فوجی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیزی سے کنم بڑھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ دوسرا فوجی وہیں دروازے کے قریب ہی رک گیا یہ کیسی لی باٹری ہے حکیم صاحب یہاں تو نہ بوتلے نظر آتی ہیں نہ عرق نکالنے والا آلہ کرم بھیک نہ جڑی بوڑھیوں کے ڈھیر نہ کوئی کھرل نہ کوئی رکڑنے والا نہ کہیں گائیں کے گوبر کے دہکتے ہوئے اپلے عمران نے بڑی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی اس بات پر حکیم نشدور کے ہونٹ بری طرح بیچ گئے جبکہ دروازے کے قریب کھڑا ہوا فوجی بے اکتہ رہنس پڑا حکیم صاحب یہ حکمت کی لی باٹری نہیں ہے سائنسی لی باٹری ہے اور جہاں آپ بیٹے ہیں اس کے این اوپر یہ لی باٹری موجود ہے یہ تو پروفیسر صاحب جو اس لی باٹری کے انچارج ہیں کا رہائشی حصہ ہے فوجی نے اس طرح عمران کو سمجھانا شروع کر دیا جیسے استاد کسی کن ذہن بچے کو سمجھاتا ہے اہمہ کو کسی باتیں مت کرو اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہو حکیم نشدور نے دان پیستے ہوئے انداز میں عمران سے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا ہو کہ آخر وہ عمران کو یہاں لیا ہی کیوں سائنسی لی باٹری اوہ پھر تو اس میں سائنس کا عرق نکالا جاتا ہوگا یا پھر سائنس کا ماع اللہم اوہ یہ کیسے ممکن ہے ماع اللہم تو گوشت کے پانی کو کہتے ہیں سائنس کے پانی کو کیا کہتے ہیں حکیم نشدور صاحب عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حکیم نشدور نے اسے بری طرح جھاڑ دیا ارے ہاں ٹھیک ہے یاد آ گیا سائنس اللہم ویسے حکیم نشدور صاحب جب کسی کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو وہ ہمیشہ پوچھنے والے کو اسی طرح جھاڑ کر اپنی کم علمی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس فوجی صاحب نے اب باہر جا کر یہ تو نہیں بتانا کہ حکیم نشدور جیسے فاضل اجل کو سائنس کے پانی کا نام ہی نہیں آتا عمران نے حکیم نشدور کو اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا اور حکیم نشدور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا غصے سے اس کا چہرہ اور بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا لیکن اسی لمحے تروازے سے ایک بڑھا آدمی اندر داخل ہوا اس کے سر پر بال تو خیر تھے ہی نہیں البتہ سائیڈوں پر موجود چند بال پل کے بھویں بلکل گہری سفید تھی چہرے پر اس قدر جھجیاں تھی کہ جیسے چہرہ نہ ہو کوئی گرامو فوڈ ریکارڈ ہو لیکن اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی اس کے پیچھے اندر آنے والی خاتون واقعی شولہ جوالہ تھی انتہائی حسین اور ساتھ ہی اس نے رباس بھی ایسا پہن رکھا تھا کہ اسے دیکھ کر واقعی بھڑکتے ہوئے شولے کا ہی خیال آتا تھا کہاں ہیں وہ حکیم کیا نام ہے وہ خیر شر وغیرہ اس پڑھے نے جو یقیناً اسرائیل کی اس اہم ترین لیبارٹری کا انچارج اور شاید اسرائیل کا سب سے بڑا سائنستان فروفیسر پامیل تھا حکیم نشتور سے مخاطب ہو کر کہا یہ ہیں جناب حکیم ابو الخیر صاحب مسکوین کے علاج کے لیے میں نے انہیں یہاں آنے کی تکلیف دی ہے حکیم نشتور نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا اوہ یہ سرخ رنگ کا حکیم کیا مطلب کیا انسان بھی سرخ رنگ کے ہو سکتے ہیں پروفیسر نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے امران کی پلکوں بھوہ اور منچوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے اندر آتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اگر سائندان سپید رنگ کے ہو سکتے ہیں جناب تو حکیم سرخ رنگ کے کیوں نہیں ہو سکتے امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اوہ اوہ لطف آ گیا بہت خوب واہ پروفیسر پامیل اس ترکی با ترکی اور خوبصورت جواب پر بے اختیار کہکہ مار کر ہنس پڑا اس کی آنکھوں میں یقلق تحسین کے چراغ سے جل اٹھے تو حکیم نشطور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پروفیسر کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقینہ آ رہا ہو کہ یہ وہی چھنکی اور پاگل بڑھا ہے جس کی طرف سے ہنسنا تو ایک طرف کبھی ہلکی سی مسکراہت کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی لطف آ گیا ہے تو پھر نکالیے فیس امران نے مو بناتے ہوئے کہا فیس جس چیز کی فیس فیس کا نام سنتے ہی کنجوس پروفیسر کا مسکراتا ہوا چہرہ یقلق بگڑ گیا تو آپ کا خیال ہے کہ لطف صرف آپ ہی لیتے رہیں گے اس لطف کا کچھ حصہ مجھے بھی تو ملنا چاہیے امران نے کہا اوہ سوری میں فیس نہیں دیا کرتا یہ میرے اصول کے خلاف ہے آپ کے لئے یہی کم ہے کہ اگر آپ میری بیٹی کا علاج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی شہرت پوری دنیا میں پھیل جائے گی پروفیسر نے اس بار تلخ لہجے میں کہا آپ کی بیٹی کسی اخبار کی ریپورٹر ہیں امران چونکر پروفیسر کے پیچھے کڑی ہوئی اس شولہ جوالہ کو دیکھتے ہوئے کہا ریپورٹر کیا مطلب یہ کیوں کرے گی یہ کام میری بیٹی میرے سار لیبارٹری میں کام کرتی ہے ریکارڈ سیکشن کی چیف ہے پروفیسر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا اوہ پھر تو میری شہرت ریکارڈ روم سے باہر ہی نہ جا سکے گی امران نے مو مراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر پروفیسر کہکہ مار کر ہنس پڑا تمہاری شکل تو حکیموں والی نہیں لیکن تم باتیں بڑی خوبصورت اور کارڈ دار کرتے ہو بہرحال اس سے ملو یہ میری بیٹی کوئن ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مڑکن اس شولہ جوالہ کی طرف اشارہ کر دیا جو آہستہ سے مسکرہ دی ان کا علاج کرنا ہے ان کا علاج تو صرف میں یعنی حکیم ابو الخیر ہی کر سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا تو کرو علاج ابھی دیکھ لیتے ہیں پہلے بتاؤ کہ اسے بیماری کیا ہے یہ تو تمہیں حکیم نشطور نے بتا دیا ہوگا کہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے پروفیسر نے کہا بلکل بتا دیا ہے ان کو غب غب کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج صرف حکیم ابو الخیر ہی کر سکتا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا غب غب یہ کیا نام ہوا پروفیسر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا حکیم نشطور بھی حیران ہو کر امران کو دیکھنے لگا یہ عام بیماری نہیں ہے کئی صدیوں پہلے یہ مصر کی ملکہ کلو پترہ کو ہوئی تھی اس کے بعد یہ مونہ لیزہ کو ہوئی سب سے پہلے یونان کی حسن کی دیوی وینس اس کا شکار ہوئی تھی اور اب یہ مسکوین کو ہوئی ہے وینس کلو پترہ اور مونہ لیزہ کا علاج بھی حکیم ابو الخیر نے ہی کیا تھا اور اب مسکوین کا علاج بھی حکیم ابو الخیر ہی کرے گا امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا کیا بکواس کر رہے ہو کیا تم پاگل ہو کیا عمر ہے تمہاری وینس سو لاکھوں سال پہلے کی بات ہے پروفیسر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا پاگل ہوتا تو کسی لیبارٹری کا انچارج بنا ہوا ہوتا بہرحال میرا مطلب اور تھا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے وینس کلو پترہ اور مونہ لیزہ کا علاج کیا ہے میں تم مسکوین کا علاج کروں گا حکیم نشتور نے شاید میرا پورا تعروف نہیں کرایا حکمت گزشتہ ایک کروڑ سال سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے اور حکیم ابو الخیر ہی ہمارا خاندانی نام ہے چنانچہ میرے آباؤ اجداد میں سے جس نے بھی وینس کا علاج کیا وہ حکیم ابو الخیر ہی تھا امران نے پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ کمال ہے حیرت ہے اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے یقین آ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کا علاج کر لوگے ٹھیک ہے کرو علاج کیا نام بتایا تھا تم نے غب غب پروفیسر پامیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا علاج تو ہو جائے گا اور ابھی ہو جائے گا لیکن امران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن کیا پروفیسر نے چونگتے ہوئے پوچھا لیکن ہمارے خاندان کی ایک روایت ہے کہ جب تک فیس ادا نہ کی جائے آرام نہیں آتا اور کوئی ہوتا تو میں اس بیماری کے علاج کے لیے اسے ایک کروڑ درہم طلب کرتا اور اسے دینے پڑتے آپ خود سوچیں اس مرض کا مریض ہزاروں سال بعد نظر آتا ہے اور علاج ہمارے سیوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تو بھی فیس بھی تو گزشتہ اور موجودہ مریض کے درمیان موجود وقفے کے مطابق ہونی چاہیے لیکن امران بات کرتے کرتے رک گیا کیونکہ پروفیسر کی حالت ایک کروڑ درم سند کر ہی بودی طرح غیر ہوتی جا رہی تھی مگر امران کے لیکن کہنے پر اس کا تیزی سے لٹکتا ہوا چہرہ دوبارہ بحال ہونے لگا لیکن کیا پروفیسر نے امید بھرے لہجے میں کہا لیکن آپ سے صرف ٹوکن فیس لی جائے گی صرف ایک ہزار درم اور وہ میں نہیں لوں گا مجھ پر فیس حرام لیکن چونکہ خاندانی روایت کی مجبوری ہے اور اس کے بغیر آرام بھی نہیں آسکتا اس لئے آپ ایسا کریں کہ ایک ہزار درم بطور فیس حکیم نشطور کو ادا کر دیں ونہ مجبوری ہے ہمیں اجازت دیں آپ جانیں اور آپ کی مسکوین امران نے بڑے رکھے سے لہجے میں جواب دتے ہوئے کہا اوہ ایک ہزار درم اوہ نہیں ہرگز نہیں ایک ہزار درم تو بڑی بات ہے میں تو ایک درم بھی دینے کا روادات نہیں ہوں پروفیسر نے بلکل قطعی فیصلہ کن لہجے میں کہا وہ واقعی دنیا کا سب سے بڑا کنجوس تھا ایسی صورت میں مجھے مسکوین سے ہمدرتی ہے اس بیماری کا انجام بڑا علبناک ہوتا ہے اور مسکوین کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ انجام اب بلکل قریب آ چکا ہے اچھا اجازت آئیے حکیم نشطور امران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا پاپا اتنی دولت ہے آپ کے پاس آپ اس میں سے ایک ہزار درم دے دیں میں علبناک موت نہیں مرنا چاہتی مسکوین نے جو اب تک بلکل خاموش بیٹھی تھی یا کلک جر جری لے کر چیختے ہوئے کہا مگر بیٹی ایک ہزار درم اکٹھے پروفیسر کو غش آنے لگے تھے پاپا کیا میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے یہ رقم آپ کو کاش میں کسی قریب کی بیٹی ہوتی تو کم از کم اس طرح تو نہ مرتی وہ کہیں سے کرز مانگ کر بھی میرا علاج کرا لیتا جس کوئی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا ارے ارے میں تو دیکھو حکیم ابو الخیر کم فیس لے لو ایک درہم لے لو پروفیسر نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں امران سے مخاطب ہو کر کہا یہ آپ نے پہلی بار کہا ہے اور ہماری خاندانی روایت ہے کہ جب فیس بتائی جائے اور اس میں کمی کا کہا جائے تو پہلی بار تو معاف کیا جا سکتا ہے مگر آئندہ ہر بار ایسا کہنے پر فیس ڈبل ہو جاتی ہے اس لیے اب اگر آپ نے فیس میں کمی کا کہا تو پھر دو ہزار درہم لینے پڑیں گے سوچ لیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا ایک زار درہم اکٹھے اوہ اس قدر رقم لیکن اب کیا کروں اچھا ٹھیک ہے ادھار ہی لے لینا چلو علاج تو شروع کرو پروفیسر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ نہ مر رہا ہو اور نہ زندہ ہو رہا ہو سوری پہلے فیس پھر علاج اور آپ کو گبرار تو ہونی ہی نہیں چاہیے میں خود تو کچھ نہیں دے رہا آپ کی فیس حکیم نے شطور لے رہا ہے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی دختر نیک اختر سہر من نہیں ہوئی تو آپ حکیم نے شطور سے فیس واپس لے سکتے ہیں امران نے جواب کیا فیس واپس اوہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک ہے پروفیسر کے لٹکے ہوئے چہرے پر یک لخت چمک سی پیدا ہو گئی اور امران دل ہی دل میں ہنس پڑا وہ اس چمک کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ پروفیسر کو خیال آ گیا تھا کہ وہ بعد میں روب ڈال کر بھی حکیم نے شطور سے رقم لے لے گا ظاہر ہے حکیم نے شطور پروفیسر کو انکار کرنے کی حمد تک کر سکتا تھا لیکن وہ خاموش رہا پروفیسر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کافی دیر تک اندر ہاتھ ڈالے نوٹ گنتا رہا پھر اس نے نوٹ گن کر باہر نکالے اور حکیم نے شطور کی طرف بڑھا دیئے حکیم نے شطور نوٹوں پر اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹی ہے چلو اب دیدی ہے فیسر شروع کرو ایڈاج پروفیسر نے ہونک کاٹتے ہوئے کہا ایک بات پہلے بتا دوں کہ اگر مسکوئن تندرست ہو گئیں اور آپ نے بعد میں حکیم نے شطور سے فیسر کی رقم واپس لے لی تو پھر سارا علاج ختم اور ساتھ ہی مسکوئن کی زندگی ختم امران نے بڑے فیصلہ کن لہچے میں کہا اوہ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی اوہ تم بہت چلاک اور شاطر آدمی ہو پروفیسر کی حالت امران کا فکرہ سنتے ہی ایک بار پھر غیر ہونے لگ گئی چھوڑے پاپا آپ کو تو بس رقم کی فکر لگی رہتی ہے میرے ہاتھ پہ تھنڈے ہونے لگ گئے ہیں اوہ میں مر رہی ہوں اچانک مسکوئن نے بودی طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر لیٹنے سی لگ گئی اوہ دورہ پڑ گیا جلدی کرو اس کے ہاتھ پیر کی مالش کرو بڑے پروفیسر نے بوری طرح موکھلاتے ہوئے کہا ایک منٹ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی امران نے جھپٹ کر مسکوئن کی کلائی پکڑ لی واقعی اس کی کلائی برف کی طرح سرد ہوتی جا رہی تھی ایک منٹ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی امران نے جھپٹ کر مسکوئن کی کلائی پکڑ لی واقعی اس کی کلائی برف کی طرح سفید ہوتی جا رہی تھی مسکوئن میری آنکھوں میں دیکھیں امران نے انتہائی سخت تحکمانہ لہجے میں کہا اور مسکوئن نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر امران کی طرف دیکھا جو اس پر تقریباً جھوکا ہوا تھا اور امران نے یک لخت اپنی تمام تر ذہنی قوت کو ایک نقطے پر متقض کرتے ہوئے مسکوئن کے ذہن کو گرپ میں لے لیا چونکہ مسکوئن ذہنی طور پر دہشت زدہ تھی اس لئے امران کی بھرپور ذہنی قوت کے التقاض کی وجہ سے اس کے طاقتور خیالات کی لہنوں نے ایک لمحے میں مسکوئن کے ذہن کو کنٹرول میں لے لیا امران کے خیالات کی یہ طاقتور لہنیں مسکوئن کی آنکھوں کے ذریعے اس کے ذہن میں منتقل ہو رہی تھی یہ ہپناٹیزم اور ٹیلی پیتی سے ہٹ کر اکلٹ سائنس کا ایک اور علم تھا جسے معروف زبان میں آئی ٹی کہا جاتا ہے اس علم میں ہپناٹیزم اور ٹیلی پیتی کے اصول ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں آئی ٹی انگریزی زبان کے چند الفاظ کا مخفاف ہے یعنی آئیڈیاز ٹرانسفر تھرو آئیز اس کا مطلب بنتا ہے آنکھوں کے ذریعے خیالات کی منتقلی آئی ٹی ہپناٹیزم سے اس لئے مختلف ہے کہ اس میں ہپناٹیزم کے اصول کے مطابق زبان سے پاسز نہیں دیے جاتے اور ٹیلی پیتی سے اس لئے مختلف سمجھا جاتا ہے کہ ٹیلی پیتی میں دو ذہنوں کا تعلق صرف خیالات کی بنا پر ہوتا ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ ایک ذہن دوسرے ذہن سے انتہائی کمزور واقع ہوا ہو جبکہ آئی ٹی میں ہپناٹیزم کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذہن کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے اور اس طرح جو رابطہ قائم ہوتا ہے اس ربط کی مدد سے خیالات کو دوسرے ذہن میں منتقل کیا جا سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرا ذہن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو آئی ٹی کا ماہر آنکھوں کے رابطے کی وجہ سے اسے فوراں کنٹرول میں کر لیتا ہے لیکن ٹیلی پیتی کی نسبت اس میں بس یہ کمی ہے کہ اس میں دونوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد چاہے وہاں لاکھ افراد کا مجبعہ کیوں نہ ہو انہیں صرف اس قدر ہی دکھائی دیتا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں اور بس انہیں قطن یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ایک ذہن دوسرے ذہن کو کیا ہدایات دے رہا ہے عمران نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئی ٹی پر ایک کتاب پڑھی تھی اور اس کتاب میں آئی ٹی کا ماہر بننے کے لیے انتہائی لمبی چوڑی مشکل تجویز کی گئی تھی کیونکہ اس کا ماہر ہونے کے لیے دونوں علوم ہپناٹیزم اور ٹیلی پیتھی کا بھی ماہر ہونا پڑتا تھا اس لئے یہ ان دونوں سے کہیں زیادہ مشکل علم تھا لیکن عمران نے چند ماہ تک مشکل کر کے آئی ٹی میں خاصی پیشرفت حاصل کر لی تھی میس کوئن کیونکہ عالی تعلیم یافتہ لڑکی تھی اس لئے ایسا ذہن اچھے اچھے ٹیلی پیسٹ کے کنٹرول میں مشکل سے آ سکتا تھا لیکن آئی ٹی کے ذریعے ایسی ذہن کو بڑی آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا اور عمران نے اب تک ہونے والا سارا ڈراما میس کوئن سے ملاقات اور اس پر آئی ٹی استعمال کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کھیلا تھا اس نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے لی بارٹری کے انچارٹ پروفیسر پامیل اور اس کی بیٹی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھی اسے معلوم تھا کہ پروفیسر پامیل کی بیٹی میس کوئن لی بارٹری کے ریکارڈ روم کی انچارج ہے اور وہ فارمولہ جسے وہ لی بارٹری سے اڑانا چاہتا تھا لازمان ریکارڈ روم میں ہی محفوظ ہوگا لیکن اس لی بارٹری کے حفاظتی انجزامات اس انداز میں کیے گئے تھے کہ اس لی بارٹری سے فارمولہ حاصل کرنا تو ایک طرف اس میں داخل ہونا بھی ناممکن تھا اس نقشہ کی وجہ سے اسے یہ تو معلوم تھا کہ لی بارٹری کے رہائش اور دفتری حصے تک ایک ایسا خفیہ راستہ بھی موجود ہے جس کا بیرونی دہانہ قصبہ یوسفیہ کے کہیں قریب موجود ہے لیکن ظاہر ہے وہ وہاں کھلے عام یہ دہانہ بھی تلاش نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے باہر سے کھول سکتا تھا اور اگر کھول بھی لیتا تو پھر لی بارٹری تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس حصے میں دھر لیا جاتا اور اگر وہ یہاں سے بھی بچ جاتا تو پھر بھی وہ کسی طرح بھی لی بارٹری کے اصل حصے میں داخل نہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں سوائے چند مخصوص افراد کے اور کوئی آدمی کسی بھی صورت میں داخل نہ ہو سکتا تھا انتہائی طاقتور کمپیوٹر چیکنگ کنٹرول کی وجہ سے ہر آدمی کا ریشہ ریشہ چیک ہوتا تھا چنانچہ امران نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک انوکھا منصوبہ ترتیب دیا میسکوین کی بیماری اور اس کے علاج کی روئی داد چونکہ پوری طال عبیب میں مشہور تھی اس لیے اسے اس بیماری کی تفصیلات کا بھی علم ہو گیا اس بیماری کی تفصیلات سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی انتہائی متخیلہ ذہن رکھتی ہے اور یہ خیالات ہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے آسا پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور پھر ابو کافا نے اس سلسلے میں جب یوسفہ میں رہنے والے حکیم نشطور کے میسکوین کے علاج کے بارے میں بتایا تو عمران کے ذہن میں منصوبے کی ساری کڑیاں جڑ گئیں ابو کافا کا ایک خاص آدمی یوسفہ میں موجود تھا اور یہ واصف تھا جو کہ یوسفہ کے سردار کا بیٹا تھا اور عمران ایسے قصبوں کے سرداروں کے اختیارات اور ان کے اثر سے بہت خوبی واقف تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ اگر واصف مجبور کرے تو یہ حکیم نشطور لازمان اس کی مرضی کے مطابق کام کرے گا اب عمران کے صاحب نے صرف ایک رکاوٹ رہ گئی تھی کہ تل عبیب سے یوسفہ جانے کے لیے جتنی سڑکے بھی تھی ان پر میک اپ چیکنگ مشینیں فٹ تھی اس لیے ابو کافا کی مدد سے اس نے یہ متروک اور انتہائی غیرہموار راستہ تلاش کیا تھا اس طرح وہ میک اپ چیکنگ مشینوں کی ذت سے بچ جاتا البتہ آسمان پر موجود آئی حاک کا مسئلہ رہ جاتا تھا اور پھر اسے یہ رپورٹ بھی مل چکی تھی کہ گزشتہ تجربوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس بار آئی حاک کے چیکنگ سسٹم میں خصوصی طور پر ہربل میک اپ کی چیکنگ کو بھی شامل کیا گیا تھا اس لیے اب وہ ہربل میک اپ بھی استعمال نہ کر سکتا تھا چنانچہ اس نے اس بار ایک نیا ہی میک اپ استعمال کیا اس نے میک اپ کرنے کے بعد گیرو پانی میں گھول کر اپنے پورے جسم پر اچھی طرح مل لیا تھا گیرو ایک قسم کی سرخ مٹی کو کہتے ہیں جو گرم علاقوں میں عام پائی جاتی ہے اس لیے وہ تل عبیب میں بھی آسانی سے میسر ہو گئی تھی پاکیشیا میں لوگ عام طور پر گیرو سے اپنے باغیچوں میں رکھے ہوئے پھولوں کے گملوں کو رکھتے ہیں اس مٹی کی خاصیت عمران جانتا تھا کہ اس مٹی کے ذرات آپس میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ اسے چیکنگ ریز کسی طرح بھی کراس نہ کر سکتی تھی اس طرح وہ آئی ہاک کی چیکنگ سے بچ گیا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس کے سر بھووں پلکوں منچوں اور جسم کے تمام بال گیروے رنگ کے ہو گئے تھے اور جسم پر بھی یہی رنگ نظر آنے لگ گیا تھا جو دیکھنے میں انتہائی عجیب لگتا تھا لیکن اتنے بڑے مشن کے مقابلے میں عمران کو کسی کے عجیب نظروں سے دیکھنے کی بھلا کیا پرواہ ہو سکتی تھی چنانچہ گیرو میک اپ کے بعد وہ ابو کحفہ کے ایک آدمی کی رہنمائی میں اون پر سفر کرتا ہوا سہرائی راستے سے آسفیہ پہنچا اور پھر اس نے وہاں اس کے آدمی کو چھوڑا اور ابو کحفہ کے مخصوص اڈے سے جیپ لے کر اس متروک اور انتہائی ناہموار راستے پر جیپ چلاتا ہوا یوسفیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ابو کحفہ نے عمران کے کہنے پر واصف کو پہلے سے کورٹ بھی بتا رکھے تھے اور اسے خبردار بھی کر رکھا تھا لازمان موجود ہوں گے اور وہ گیروے رنگ کے اجنبی کو دیکھ کر لازمان ریپورٹ پہنچائیں گے اس لئے عمران کو وہاں بازار میں واصف کے ساتھ پہلے سے تیار شدہ ڈراما کھیلنا پڑا تاکہ لوگ اسے کوئی سنکی سمجھ کر نظر انداز کر دیں اور انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ عمران خاص اور پر واصف سے ملنے آیا ہے اور اس کے بعد کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا گیا اور وہ حکیم نشتور کے ساتھ افیاء راستے سے پروفیسر پامیل اور اس کی بیٹی میسکوین تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس نے پروفیسر کو جان بوجھ کر اکسا کر یہ کنفرم کر لیا تھا کہ میسکوین واقعی لیبارٹی کے ریکارڈ روم کے انچارج ہے اور چونکہ یہاں حکیم نشتور کے علاوہ خود پروفیسر پامیل اور دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا فوجی بھی موجود تھا اس لئے وہ ہپناٹرزم کی مدد بھی نہ لے سکتا تھا چونکہ وہ ٹیلی پیتی کی ٹرانس میں بھی نہ آ سکتی تھی اس لئے عمران نے اپنے نئے سکھے ہوئے علم آئیٹی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب نتیجہ اس کی توقع کے این مطابق برامت ہوا تھا آئیٹی کی مدد سے اس نے میسکوین کا ذہن کنٹرول میں کر لیا تھا اور پھر خیالات کی طاقت سے اس نے اس کے ذہن کے اس حصے کو جو جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا تھا میسکوین کے جسم کو گرم کرنے کی ہدایات جاری کر دی اور چلنا مہو بعد ہی اسے محسوس ہونے لکا کہ میسکوین کی کلائی گرم ہوتی جا رہی ہے میسکوین ریکارڈ روم میں ایک فارمولے کی فلم ایکس زیڈ موجود ہے وہ تم نے ابھی میرے حوالے کرنی ہے تم پہلے ریکارڈ روم میں جاؤگی ایکس زیڈ کی فلم لوگی اور پھر یہاں آ کر تم اسے اس طرح میرے حوالے کروگی کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے گا اور فلم میرے حوالے کرنے کے بعد تم اس بات کو بھول جاؤگی کہ تم نے فلم میرے حوالے کی ہے اگر ریکارڈ روم میں کوئی حفاظتی انظامات ہیں تو ان سے بچنے کی راہ تم خود نکالوگی اور یہاں سے جانے کا کوئی بھی بہانہ کروگی جو تمہیں مناسب محسوس ہو امران نے ذہنی قوت کی بنا پر میسکوین کو احکامات دینے شروع کر دیئے اور چلنا مہو بعد اسے میسکوین کی طرف سے ہاں کا مقصود سگنل مل گیا تو اس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لی اس کی آنکھوں میں قوت لکانے کی وجہ سے ہل کسی سرکی تیارنے لگ گئی تھی میں نے مسکوین کا علاج کر دیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے پروفیسر پامیل سے مقاطب ہو کر کہا ہاں پاپا میرا جسم گرم ہو گیا ہے اور میں اب اپنے آپ کو بلکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں مسکوین نے مسکراتے ہوئے کہا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز یہ علاج تو نہیں یہ تو جادوگری ہے بڑھے پروفیسر پامیل کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی اس نے جھبٹ کر مسکوین کا ہاتھ پکڑا اور حیرت کی جھلکیاں اور زیادہ نمائع ہونے لگ گئیں حکیم نشتور بھی اس طرح امران کو دیکھ رہا تھا جیسے امران انسان نہ ہو بلکہ کوئی معفوق الفطرت آدمی ہو یہ وقتی علاج ہے کچھ تیر بعد پھر علاج کروں گا اور پھر یہ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب یہ وقتی اور مستقل کا کیا مطلب پروفیسر پامیل نے بری طرح چونگتے ہوئے کہا اس علاج کے دو منحلے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب یہ پہلا منحلہ تھا اب کچھ تیر بعد دوسرا منحلہ شروع ہو جائے گا کم از کم ایک گھنٹے بعد ویسے مسکوین چاہیں تو اس ایک گھنٹے میں جا کر آرام کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا پاپا اگر ایک گھنٹے کا وقفہ ہے تو میں ریکارڈ روم میں جا کر کچھ کام کر لوں انتہائی ضروری کام ہے مسکوین نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا ہاں ضرور ضرور لیکن ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جا کر کام میں ہی گم ہو جاؤ پروفیسر پامیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مسکوین مسکراتی ہوئی اٹھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی تم کہاں کے رہنے والے ہو حکیم ابو الخیر میں تم سے ذہن طور پر بے حد مرعوب ہو گیا ہوں پروفیسر پامیل نے مسکوین کے جاتے ہی کہا میرا ٹھکانہ وادی چشمہ میں ہے ویسے پروفیسر صاحب اگر میں آپ کو بغیر فیس کے ایک مشورہ دوں تو آپ قبول کریں گے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا بغیر فیس کے مشورہ اوہ ضرور پھر بھلا مجھے مشورہ ماننے میں کیا اتراز ہو سکتا ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی باقی زندگی صرف آٹھ کینٹے رہ گئی ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو پروفیسر پامیل اور حکیم نشطور دونہ ہی امران کی یہ بات سن کر بے اختیار اچھل پڑے کیا بکواس کر رہے ہو پروفیسر نے بوک لائے ہوئے لہجے میں کہا یہ بکواس نہیں ہے بے شک آزما کر دیکھ لیں آپ کے ذہن کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کے خلیات کام کرنا چھوڑ رہے ہیں اور جب یہ خلیات کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگ جاتی ہے اور ان خلیات کے کام کرنا ختم کر دینے کے بعد آدمی کی موت میں صرف بارہ گھنٹوں کا وقفہ رہ جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ان خلیات کو کام چھوڑے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اگر انہیں فوری طور پر دوبارہ کام پر نہ لگایا گیا تو پھر واقعی آٹھ گھنٹے بعد آپ کا خاتمہ بلخیر ہو جائے گا عمران نے بڑے سنجیدہ انداز میں مو بناتے ہوئے جواب دیا دو دوبارہ دوبارہ کیسے کام پر کیا مطلب میں سائنس کا پروفیسر ہوں تم مجھے ان باتوں سے احمق نہیں بنا سکتے پروفیسر پامیل نے انتہائی بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا ان خلیات کو ایک مخصوص عمل کے ذریعے صرف چھے گھنٹوں کے اندر دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے اور چار گھنٹے گزر چکے ہیں باقی رہی سائنس کے پروفیسروں والی بات تو آپ نے خود دیکھا ہے جمیس کوئن کس طرح ٹھیک ہو گئی ہیں ٹیب صرف جڑی بوٹیوں کے عرق اور کشتوں تک ہی محدود نہیں ہے ٹیب بہت وسیع مضمون ہے آپ کی پوری سائنس بھی اس ٹیب کا صرف ایک حصہ ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے یعنی دانائی ویسے میں تجربے سے بھی اپنی بات ثابت کر سکتا ہوں جب خلیات کو کام چھوڑے چار گھنٹے گزر چکے ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تجربہ کیسا تجربہ پروفیسر اب پوری طرح بوکھلا گیا تھا کیونکہ بات اب اس کی اپنی جان پر آ گئی تھی جیب سے اپنا کلم نکال لیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کلم کیوں پروفیسر نے بوکھلائے ہوئے لہچے میں کہا لیکن ساتھی اس نے جیب میں موجود کلم بھی نکال لیا اس کی کیا پھٹائیں عمران نے واقعی شعبدہ بازو کے سے انداز میں کہا کیپ کیا مطلب آخر یہ چکر کیا ہے پروفیسر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا لیکن اس نے کیپ ہٹا لی اب آنکھیں بند کر کے اس کیپ کو دوبارہ کلم پر فٹ کر دیں اس طرح کہ یہ نمت سے نہ ٹکرائے اگر آپ کیپ کو بغیر نمت سے ٹکرائے بند کر لیں تو سمجھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کے خلیات کام چھوڑ چکے ہیں عمران کا لہجہ بہت پر اسرار اور بھاری سا ہو گیا تھا یہ کیا بات ہوئی یہ کیسا تجربہ ہے پروفیسر کی ذہنی حالت واقعی شدید بوکھلات کا شکار لگنے لگ گئی تھی تجربہ کر کے دیکھ لیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم یہ کونسی مشکل بات ہے پروفیسر نے کہا اور ایک نظر کلب کے نچلے حصے کو جو اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور دوسری نظر کیپ پر جو اس کے بائیں ہاتھ میں تھی ڈال کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ نزدیک ہونے لگ گئے مگر جیسے ہی کیپ کلب کے نچلے حصے کے قریب آئی اس کے ہاتھ نے آہستہ سے جھٹکا کھایا اور کلب کی نب سے کیپ ٹکرا گئی اور پروفیسر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کل گئی نہیں نہیں یہ غلط ہے ایسا تو سب سے ہو سکتا ہے لیکن اس کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر انتہائی بوکل آٹ کا شکار ہو چکا ہے لائیے یہ کلم مجھے دیجئے اور دیکھئے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پروفیسر کے ہاتھ سے کلم اور اس کی کیپ لے لی دوسرے لمحے اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے دونوں ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور کیپ نب سے ٹکرائے بغیر کلم پر فٹ ہو گئی جبکہ امران کی آنکھیں اس دوران بند تھی آپ نے دیکھ لیا اگر کہیں تو حکیم نشطور سے بھی تجربہ کرا کر دکھا دوں امران نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا اور سن کی پروفیسر پامیل کا رنگ حلدی کی طرح زلد پڑ گیا ظاہر ہے ہر کنجوس آدمی کی طرح اسے بھی اپنی زنگی بہت عزیز تھی مم مم مگر یہ کیسے ممکن ہے کیوں مگر کیوں کام کرنا بند کر گئے کھولیے پروفیسر اب پوری طرح امران کے شاترانہ چکر میں آ گیا تھا اس کی آنکھوں سے اب شدید حراس نوائیا تھا اور چہرہ موت کے خوف سے تقریباً مسخ ہو گیا تھا حکمت میں اس کی تین سو وجوہات ہیں ویسے ایک وجہ سب سے بڑی ہے آپ یاد کریں آپ کو اچانک کوئی نوکدار چیز دائیں کلائی سے ذرا اوپر اچانک چپ گئی ہو اور اگر اس نوکدار چیز پر ناشمان لگا ہوا ہو تو پھر کلائی کی اس رگ کی وجہ سے اس کا اثر فوراً دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصہ تک پہنچا ہوگا اور ناشمان کی یہ صفت ہے کہ اگر وہ اس مخصوص رگ میں پہنچ جائے تو فوراً خلیوں کو کام کرنے سے روک دیتی ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا ناشمان او مم مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا میں تمہارے آنے سے پہلے ناشمان کو ریکسیم کے ساتھ مکس کر رہا تھا اور zero one ہی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر کلائی پر لگ گئی یہ دیکھو یہ نشان پروفیسر نے بکھلا کر کوٹ کا بازو کلائی سے ہٹاتے ہوئے کہا یہاں کلائی سے ذرا اوپر ایک جگہ ہلکے سنہرے رنگ کا دھبا نظر آ رہا تھا جس کے درمیان تیز سرخی تھی مجھے غیب کا علم نہیں ہے صرف حکمت ہی جانتا ہوں اور میں نے آپ کو ان خلیات کے مردہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بتائی ہے دوسری بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ وجہ سب سے اہم ہے عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور اس بار واقعی پروفیسر پامیل کی حالت دیکھنے والی ہو گئی اب اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا پالہ شاہ ترترین آدمی سے پڑ گیا ہے پروفیسر کی عادت تھی کہ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی باقاعدہ اشارے کرتا تھا اور اس کے انہی اشاروں کے درمیان ہی عمران کو اس کے کوٹ کے بازو اوپر چڑ جانے اور کمیز کا کھلا بازو ہونے کی وجہ سے وہ نشان پہلے ہی نظر آ گیا تھا اور عمران جانتا تھا کہ پروفیسر پامیل دفاعی لیبارٹری کا سائنستان ہے اور دفاعی لیبارٹریوں میں داشمان نامی سائنسی محلول عام استعمال ہوتا ہے یہ محلول اگر دسم پر لگ جائے تو جسم کے اس حصے کا رنگ کئی گھنٹوں تک سنہرا رہتا ہے اس لئے وہ اس نہری دبے کو دیکھتے ہی سمجھ کیا تھا کہ یہاں داشمان محلول لگا ہے اور اس محلول کے درمیان موجود تیز سرکی صاف بتا رہی تھی کہ یہ محلول لگتے وقت خراش آئی ہے اور اس سے خون کے دو تین کترے نکل کر جم گئے ہیں باقی ساری کہانی عمران کے شاترانہ ذہن نے ایک لمحے میں تیار کر لی تھی اس کہانی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد تھا عمران اس فلم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس لی بارٹی کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے جان موجھ کر اس سن کی اور بڑھے پروفیسر کو جان کے خوف میں مقتلا کر دیا تھا اسے معلوم تھا کہ اس جیسے کنجوس بڑھوں کو اگر موت کا یقینی خوف دلا دیا جائے تو ان کی ساری ذہنی علمیت بھاب بند کر اڑ جاتی ہے اور ذہن کی کیفیت ایک خوف زدہ بچے جیسی ہو جاتی ہے جسے ہپناٹیزم یا آئی ٹی کے تحت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ورنہ پروفیسر پامیل جیسی شخصیت کے ذہن کو کنٹرول میں کرنا ماہر سے ماہر آدمی کے لئے بھی ناممکن تھا اب کیا ہوگا اوہ کیا ہوگا کیا واقعی میں آٹھ گھنٹوں بعد مر جاؤں گا پروفیسر پامیل پر اب یقینی موت کا خوف پوری طرح سوار ہو گیا تھا آٹھ گھنٹیں تو نہیں بلکہ پندرہ منٹ کم آٹھ گھنٹیں اس وقت آٹھ گھنٹے تھے اب تو پندرہ منٹ مزید گزر چکے ہیں امران نے مو مناتے ہوئے جواب دیا اوہ تم کچھ کر سکتے ہو ان کو لیات کو بحال کر سکتے ہو میں ابھی مرنا نہیں چاہتا پروفیسر نے کہا بلکل کر سکتا ہوں لیکن امران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا لیکن کیا پروفیسر نے چونکر کہا ٹوکن فیز ضرور لوں گا آپ انتہائی قابل آدمی ہیں اور آپ کی وفات اسرائیل کے لیے انتہائی نقصان دے ہوگی اس لیے صرف ایک دینار ٹوکن فیز ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے جان بوچ کر زیادہ رقم نہ بتائی تھی کہ کہیں کنجوس پروفیسر کا ذہن کھٹک نہ جائے کہ صرف فیز پر ٹوڑنے کے لیے یہ چکر چلائے جا رہا ہے اوہ بلکل بلکل میں ابھی دیتا ہوں پروفیسر نے امران کے توقعوں کے این مطابق کہا اور ساتھ ہی اس نے جلی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جلی سے ایک دینار کا نوٹ نکال کر امران کی طرف بڑھا دیا یہ بھی آپ لے لیجئے حکیم نشطور صاحب اور پروفیسر صاحب کسی الہدہ کمرے میں چلئے جہاں بلکل کوئی ڈسٹربنس نہ ہو کیکہ دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کے خلیات کو دوبارہ چلو کرنا انتہائی سخت کام ہے ذرا سے ڈسٹربنس سے معاملہ بلکل ہی بکڑ جائے گا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا او آؤ یہاں میرا سٹڈی روم ہے وہ ساؤنڈ پروف ہے آؤ پروفیسر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا حکیم صاحب آپ ذرا ان دیناروں کی گنتی کریں تب تک میں پروفیسر صاحب کے خلیات درست کرلوں امران نے مسکراتے ہوئے حکیم نشطور سے کہا اور حکیم نشطور نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر امران کو ساتھ لیے کملے سے نکلا اور ایک رہداری میں سے گزر کر ایک اور دروازے پر پہنچا اس نے جیب سے ایک مخصوص مکنہ تیسی پتی نکال کر دروازے کے مکنہ تیسی تالے کو لگائی تو دروازہ سلائٹ کی طرح ہٹتا ہوا ایک طرف دیوار میں چلا گیا یہ کمرہ واقعی ساؤنڈ پروف تھا اندر کتابوں سے بھری ہوئی علماریاں تھی اندر داخل ہو کر پروفیسر نے دوبارہ اس مکنہ تیسی پتی کی مدد سے دروازہ بند کیا اور پھر سائیڈ پر موجود ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا تو دروازے کے اوپر لگا ہوا سرخ رنگ کا بلد جل اٹھا اب یہ کمرہ ہر لحاظ سے ساؤنڈ پروف بن چکا ہے جلدی کرو وقت گزرتا جا رہا ہے پروفیسر نے ساؤنڈ پروف سسٹم آن کرتے ہوئے کہا ہاں بلکل وقت بڑا ظالم ہے ادھر کرسی پر بیٹھ جائیں اور سنیں اگر آپ واقعی اپنی موت کو ٹالنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو میری حکمت کے کنٹرول میں دے دیں تاکہ میں ان خلیات کو سیٹ کر دوں اگر آپ نے ذرا سی بھی جھجک یا تزبزب ظاہر کیا تو پھر میری کوئی ذمہ دانی نہ ہوگی مجھے ایک دینار ہی واپس کرنا ہوگا لیکن آپ کو بہرحال قبر کے کیڑوں سے واسطہ پڑ جائے گا امران نے اسے اور زیادہ خوفصدہ کرتے ہوئے کہا تب تم بلکل کنٹرول میں لے لو میں وعدہ کرتا ہوں پروفیسر اور بھی زیادہ خوفصدہ ہو گیا اور امران اسے کرسی پر بٹھا کر خود اس کے سام میں بیٹھ گیا میری آنکھوں میں دیکھو امران کا لہجہ یک لکھ بدل گیا اور پھر جیسے ہی پروفیسر نے امران کے نظروں سے نظریں ملائیں تمہارا ذہن میرے کنٹرول میں آتا جا رہا ہے امران نے انتہائی سخت لہجے اور تحکمانہ انداز میں کہا ہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ذہن پر کوئی دھونسی چھاتی جا رہی ہے پروفیسر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر دو تین سجیشن دینے کے بعد امران کو مکمل یقین ہو گیا کہ وہ پروفیسر پامیل جیسے سائنسدان کے ذہن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے تب امران نے اس سے لیبارٹری اس کے حفاظتی انزامات اوپر موجود میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھونی کی تفصیلات کریت کریت کر پوچھنا شروع کر دی اور اب چونکہ پروفیسر پامیل کا لا شعور اور تحت شعور مکمل طور پر اس کی گرفت میں آ چکا تھا اس لیے وہ بڑی آسانی سے تمام تفاصیل بتاتا چلا گیا امران نے پروفیسر پر آئیٹی کی بجائے ہپناٹیزم کا استعمال اس لیے کیا تھا کہ آئیٹی کے دوران وہ صرف سوجاشت دے سکتا تھا جواب میں کچھ پوچھنا سکتا تھا جبکہ پروفیسر سے وہ تفصیلات پوچھ کر کوئی لائحہ عمل سوچنا چاہتا تھا پروفیسر کیا تم اینٹی سوفٹک روم میں جا سکتے ہو امران نے پوچھا ہاں میں جا سکتا ہوں میں انچارج ہوں مجھے کون روک سکتا ہے پروفیسر نے جواب دیا تو سنو کل صبح دس بجے تم اینٹی سوفٹک روم میں جاؤگے اور وہاں مین بلو پائپ کے تھرڑ بھی میٹر کو اس کی پوری قوت پر ایڈجسٹ کر دوگے بولو کیا ایسا کرو گے تم امران نے تحکمانہ لہجے میں کہا مم مگر اس طرح تو اینٹی سوفٹک بلو پائپ تباہ ہو جائے گا اور سوفٹک گیس نکلنے لگ جائے گی پروفیسر کے لہجے میں شدید خوف نمائی تھا جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہ کرنا ہے ہر قیمت پر ہر صورت میں امران کا لہجہ یک لخت اندائی سخت اور تحکمانہ ہو گیا ہاں ہاں میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم حکم دے رہے ہو پروفیسر کے زہر میں اٹھنے والی مضاحمت کی ہلکی سی لہر امران کے سخت اور تحکمانہ لہجے کی وجہ سے فوراں ہی دم توڑ گئی ٹھیک دس بجے تم اینٹی سوفٹک کے مین بلو پائپ کے تھرڈ بیم میٹر کو پوری قوت پر ایڈجسٹ کر دوگے امران نے اسی لہجے میں اپنی بات دوہراتے ہوئے کہا ہاں میں ٹھیک دس بجے اینٹی سوفٹک رو میں جا کر مین بلو پائپ کے تھرڈ بیم میٹر کو پوری قوت پر ایڈجسٹ کر دوں گا اس بار پروفیسر نے جواب دیا تم ایسا کرنے کے بعد جب واپس دفتر میں آوگے تو بھول جاؤگے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے امران نے ایک اور حکم دیتے ہوئے کہا ہاں میں بھول جاؤں گا پروفیسر نے کہا اب میں تین تک گنوں گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارا شعور بیدار ہو جائے گا لیکن شعور بیدار ہوتے ہی تمہارے ذہن سے موت کا خوف نکل چکا ہوگا اور تم یہی سمجھو گے کہ حکیم ابو الخیر نے تمہارے ذہن کے خلیات دوبارہ چلو کر دیے ہیں اور کل دس بجے سے پہلے تمہارا ذہن بلکل نارمل رہے گا اور دس بجے سے پہلے تمہیں کوئی ہدایات یاد نہ ہوں گی اور ٹھیک دس بجے تم نارمل انداز میں میرے حکم کی تعمیل کے لئے حرکت میں آوگے لیکن تمہارے ذہن میں اس بارے میں کوئی خیال پیدا نہ ہوگا امنہ نے اسے طویل سجیشن دیتے ہوئے کہا ہاں میں ایسا ہی کروں گا پروفیسر نے جواب دیا ایک دو تین امنہ نے رک رک کر گنا اور پھر اپنے چہرے کو جھٹکے سے ایک طرف کر دیا اوہ واقعی میں اپنے ذہن کو درست محسوس کر رہا ہوں بلکل ٹھیک تھاک تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو ایک لمحے بعد پروفیسر کی شعور سے برپور آواز سنائی دی اور امنان مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا دیکھ لیں پروفیسر صاحب میں نے صرف ایک دینار سے تمہارے موت کو ٹال دیا ہے بولو اب تمہیں موت کا خوف تو محسوس نہیں ہو رہا امنان نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل نہیں بلکل نہیں اوہ حکیم ابو الخیر تم بہت عظیم آدمی ہو یہ میری اور میری بیٹی کی خوش قسمت ہی ہے کہ ہماری ملاقات تم سے ہو گئی ہے پروفیسر نے مسرد برے لہجے میں کہا اور امنان دل ہی دل میں ہنس پڑا اب وہ پروفیسر کو کیا بتاتا کہ کل جب دس بجے وہ میٹر کو پوری قوت پر ایڈجسٹ کرے گا تو ٹھیک ایک گھنٹے بعد اس لیبارٹری اور اس کے اوپر موجود میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی کا کیا حشر ہوگا جس لیبارٹری میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی کے حفاظی انظامات کے لیے اسرائیل نے اپنے پورے وسائل جھونک دیئے تھے امنان نے صرف اپنی ذہانت سے اسے کلی طور پر تباہ کرنے کا مشن مکمل کر لیا تھا اوہ میس کوئنگ کے علاج کے دوسرے مرحلے کا وقت ہونے والا ہے امنان نے کہا اور پروفیسر چونک پڑا ہاں آؤ پروفیسر نے چونک کر کہا اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف پڑھ گیا اس نے ساؤنڈ پروف سسٹم مالا بٹن آف کیا اور مکنہ تیسی پتی سے دروازہ کھولا تو امنان باہر آ گیا پروفیسر نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ دونوں واپس اسی کمرے میں آ گئے جہاں حکیم نشطور بیٹھا ہوا تھا دروازے کے پاس وہ فوجی اسی طرح اٹینشن کھڑا تھا ابھی وہ دونوں جا کر کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور میس کوئنگ اندر داخل ہوئی اس کی مٹھی بند تھی اوہ آؤ میس کوئنگ میں تمہارا ہی منتظر تھا ادھر آؤ کرسی پر بیٹھ جو جلدی کرو امنان نے جلدی سے اٹھ کر اس کا نہ صرف باقاعدہ استقبال کیا بلکہ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اس کی بند مٹھی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا اور جب میس کوئنگ اس کرسی تک پہنچی تو اس کی بند مٹھی میں موجود چھوٹی سی مایکرو فلم امنان کی مٹھی میں اس طرح منتقل ہو چکی تھی کہ کمرے میں موجود کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا امنان نے بند مٹھی اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر ہاتھ باہر نکال لیا میس کوئنگ کے چہرے پر اب بشاشت کے آثار نمودار ہو گئے تھے کیونکہ آئی ٹی کے تحت دیا ہوا حکم وہ پورا کر چکی تھی میری آنکھوں میں دیکھو میس کوئنگ امنان نے اس کے سامنے قدر جھکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور جیسے ہی میس کوئنگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا امنان نے ایک بار پھر آئی ٹی کا عمل شروع کر دیا اور پھر اس کے ذہن کے کنٹرول میں آتے ہی اس نے ذہنی طور پر اسے سجیشن دیا کہ اب اس کے ذہن میں کبھی کوئی بھیانک اور خوفنا خیال نہ ابرے گا اور نہ ہی اس کا جسم سرد پڑے گا جب اسے جواب میں ہاں کا مخصوص سگنل مل گیا تو اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا اور پھر ایک طویل ساس لے کر وہ سیدھا ہو گیا لیجئے پروفیسر صاحب میس کوئنگ کا علاج مکمل ہو گیا ہے اب انہیں کبھی غب غب کی بیماری نہ ہوگی امنان نے پروفیسر کی طرف مٹتے ہوئے کہا اوہ بہت بہت شکریہ حکیم ابو الخیر اور حکیم نشطور میں تمہارا بھی مشکور ہوں کہ تم نے اس قدر دانہ حکیم سے ہماری ملاقات کرا دی پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا واصف نے کھانا پکا رکھا ہوگا اور مجھے شدید بھوک لگنے لگ گئی ہے اس لیے اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو امنان نے مسکراتے ہوئے کہا کھانا مم مکر ہمارا تو باورچی چھٹی پر گیا ہوا ہے پروفیسر پامیل کی فطری کنجوسی کی ہی اس جاغ اٹھی تھی کوئی بات نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے آپ کو بھی کھانا مل جائے گا امنان نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میں لیبارٹی سے باہر نہیں جا سکتا اوکے میں آپ کو واپس بھیجنے کا انظام کراتا ہوں پروفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دروازے کے قریب کھڑے فوجی کو کسی کو بلانے کا حکم دیا اور فوجی سر ہلاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد امنان اور حکیم نشطور اسی جیپ میں بیٹھے اسی خفیہ راستے سے باہر نکل کر قصبہ یوسفیہ کی طرف بڑھے جا رہے تھے تم کمال کے آدمے ہو حکیم ابو الخیر میں زنگے میں اس قدر حیران کبھی نہیں ہوا چتنا تم نے آج کر دیا ہے حکیم نشطور نے اس بار بڑے موتبانہ لہجے میں کہا ابھی میرے پاس حیرت کا بہت بڑا سٹاک موجود ہے امنان نے مسکراتے ہوئے کہا اور حکیم نشطور نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد فوجی انہیں واسف کے دروازے پر پہنچا کر واپس چلے گئے خاور اور نمانی کا جسمہ پر ورکشاپ مکینکوں کی مخصوص یونی فارم تھی اور وہ بڑے اتمنان سے ایک بڑی سڑک پڑ بنے ہوئے مخصوص بسٹاپ پر کھڑے تھے ان کے ساتھ قریباً دس اور آدمی بھی اسی یونی فارم پر ملبوس تھے خاور اور نمانی نے ابو کحافہ کی مدد سے جی جی ون کے دو ایسے مکینک دھونڈ نکالے تھے جن کا قدو کامت بھی ان جیسا تھا اور جو تھے بھی غیر شادو شدہ وہ دونوں دن کی شفٹ میں کام کرتے تھے ان کی شفٹ صبح دس بجے سے شروع ہو کر رات کے آٹھ بجے تک تھی اور وہ دونوں شہر کی سینٹرل لیبر کالونی کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے چنانچہ انہیں ابو کحافہ نے اپنے آدمیوں کی معرفت رات کو ہی اغوا کر لیا اور پھر خاور اور نمانی نے ان سے مکمل پوچھ کچھ کر لینے کے بعد ان کا میک اپ کیا اور رات کو ہی وہ ان کے فلیٹس میں پہنچ گئے یہ دونوں جی جی ون کے سینٹرل شعبے میں کام کرتے تھے لیکن چونکہ وہاں حفاظتی انظامات انتہائی سخت تھے آتے جاتے ہوئے تمام افراد کی جدید ترین کمپیوٹر کی مدد سے مکمل تلاشی لی جاتی تھی اس لئے انہوں نے سوچا کہ فیلحال وہ ایک شفٹ میں جا کر کام کریں تاکہ وہاں کے حفاظتی انظامات اور ماحول کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کے بعد اس کی تباہی کا کوئی منصوبہ سوچا جا سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ شفٹ وین کے انظار میں مخصوص بسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے چونکہ خاور اور نمانوی کو یہ معلوم تھا کہ جن کے میک اپ میں وہ موجود ہیں وہ دونوں ہی کم ایمیز اور لیے دیے رکھنے والی فطرت کے مالک ہیں اس لئے وہ دونوں بھی بس یونیفارم کی جبوں میں ہار ڈالے خاموش کھڑے تھے جبکہ باقی لوگ کبھی کبھی آپس میں بات بھی کر لیتے تھے لیکن ان دونوں سے نہ ہی کوئی مخاطب ہوا تھا اور نہ ہی انہوں نے خود کسی سے بات کی تھی اس میک اپ میں خاور کا نام جیک اپ اور نمانی کا نام جیفری تھا جیک اپ اسسٹنٹ فور مین تھا جبکہ جیفری صرف مکینک تھا تھوڑی دیر بعد شفٹ وین پہنچ گئی اور وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے شفٹ وین اس طرح مختلف سٹاب سے لیبر کو اٹھاتی ہوئی آخر کار جی جی وین کے عظیم شان گیٹ پر پہنچ کر لکھ گئی اور وہ دونوں بھی باقی افراد کے ساتھ نیچے اتر آئے وہاں تمام افراد باقاعدہ کتار لگا کر کھڑے تھے اور صرف ایک آدمی گیٹ کی مخصوص کھڑکی میں داخل ہوتا اور کھڑکی بند ہو جاتی پھر چاندنا مہو بعد کھڑکی دوبارہ کھلتی تو دوسرا آدمی اندر داخل ہو جاتا خاور اور نمانی بھی خاموشی سے کتار میں کھڑے ہو گئے اور کتار آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی پاٹک کے پاس پہنچ کے آگے خاور تھا اور اس کے پیچھے نمانی اس بار کھڑکی کھلی تو خاور اندر داخل ہو گیا دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس میں دو مسلحہ فوجی مشین گنے اٹھائے کھڑے تھے جبکہ ایک فوجی آفیسر ہاتھ میں ایک جدید قسم کا گائی کر اٹھائے کھڑا تھا نام اس فوجی آفیسر نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا جیکب سینٹرل شعبہ اسسسٹنٹ فوربین خاور نے تیزی سے نہ صرف نام بلکہ شعبہ اور احدہ بھی بتا دیا کیونکہ جیکب نے اسے یہی بتایا تھا کہ پوچھا صرف نام جاتا ہے لیکن جواب میں نام کے ساتھ شعبہ اور آخر میں احدہ بتایا جاتا ہے یہی ترتیب ہی کورڈ ہوتی ہے اگر یہ ترتیب غلط ہو جائے یا صرف نام بتایا جائے تو پھر وہ آدمی مشکوک ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے اس لئے خاور نے اس فوجی آفیسر کے نام پوچھتے ہی خود ہی سب کچھ بتا دیا فوجی آفیسر نے گائی کر کی مدد سے اس کو مکمل طور پر چیک کیا اور پھر اوکے کہہ کر اندرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خاور اتمنان سے چلتا ہوا اس دروازے کو کراس کر کے دوسری طرف آ گیا یہاں سے ایک طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا یہاں کمرے کے آدھے حصے میں چار لفٹیں تھیں جن پر مختلف شعبوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہر لفٹ لیبر کو لے کر اپنے مخصوص شعبے میں پہنچاتی تھی سینٹرل شعبے والی لفٹ نیچے گئی ہوئی تھی اس لئے خاور باقی آدمیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہو گیا جو لفٹ کے سامنے کتار بنائے خاموش کھڑے تھے چلنم ہو بعد نمانی بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ابھی چلنم ہو بعد لفٹ اوپر آئی اور اس کا دروازہ کھل گیا دس آدمی لفٹ میں داخل ہو گئے جن میں نمانی اور خاور بھی شامل تھے اور لفٹ تیزی سے نیچے جانے لگی کچھ دیر بعد لفٹ کی حرکت رکی اور اس کا دروازہ کھل گیا خاور اور نمانی خاموشی سے لفٹ سے باہر آ گئے آگے ایک بند دروازہ تھا لفٹ سے باہر نکلنے والوں نے ایک بار پھٹ دروازے کے سامنے کتار بنائی شاید یہاں ڈسپلن ہی کتار کا تھا ہر جگہ بڑی خاموشی سے کتار بنا لی جاتی تھی دروازے کی سائیڈ میں ایک بڑی سی مشین موجود تھی یہ کارڈ پنچنگ مشین تھی اور جس کا کارڈ اوکے ہوتا تھا اس کے لئے دروازہ کھلتا تھا دروازہ کھلتا اور بند ہوتا رہا اور لوگ اندر جاتے رہے خاور اور نمانی جان بوجھ کر آخر میں کھڑے تھے اس بار نمانی آگے اور خاور اس کے پیچھے تھا نمانی کی باری آئی تو اس نے جیب سے کارڈ نکال کر مشین میں ڈال دیا جیکب اور جیفری کے فلیڈ سے وہ کارڈ ہمرال آئے تھے مشین سے کھٹ کھٹ کی آوازیں امبریں اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا نمانی تیزی سے اندر داخل ہو گیا یہاں ایک اور چھوٹا کمرہ تھا جس کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف مشینوں کا شور سنائی دے رہا تھا نمانی خاموشی سے اس دروازے کو کراس کرتا ہوا دوسری طرف آیا تو وہ ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گیا جس کے درمیان ایک بلکل جدید قسم کا لڑا کا بمبار جہاز کھڑا تھا سائیڈوں پر عجیب و غریب قسم کی مشینیں فکت تھیں جن پر مختلف لوگ کام کر رہے تھے پندرہ کے قریب آدمی جہاز کے اندر گز کر کام کر رہے تھے نمانی تیز تیز قدم اٹھاتا ایک کونے میں موجود چھوٹی سی مشین کی طرف پڑ گیا بطور جیفرے اس کی ڈیوٹی اس مشین پر ہی تھی یہ مشین انتہائی حساس مایکرو پلیٹنگ چپس کی پالش کرتی تھی نمانی خاموشی سے اس مشین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اسے آن کر کے اس کی باقاعدہ چیکنگ شروع کر دی اسے جیفرے سے اس مشین پر کام ہوتا تھا ونہ جیفرے کا کام صرف اس مشین کو ہر وقت درست اور کام کے لئے تیار رکھنا ہوتا تھا خاور چونکہ اسسسٹنٹ فورمین تھا اس لئے اس کے ذمہ چار مشینوں کی کارکردگی کا خیال رکھنا تھا جس میں نمانی والی مشین بھی شامل تھی تیارہ واقعی بہت بڑا اور انتہائی جدید تھا اور تیارے کی ساخت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ اس کا نام گریٹ جیوش دوسر رکھا گیا تھا ابھی نمانی کو مشین کے پاس پہنچے ہوئے دیس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک سائٹ کا دروازہ کھلا اور چار مسلح فوجی اندر داخل ہو گئے ان کے ہاتھوں میں مشین کرنے تھی وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سیدھے نمانی کے پاس پہنچے چلو چیف کے پاس ایک فوجی نے انتہائی کرک لہنچے میں نمانی سے مخاطب ہو کر کہا مگر نمانی نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ پڑا اور نمانی لڑکھڑا کر دو قدم ایک طرف ہو گیا چلو تھپڑ ماننے والے فوجی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور نمانی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹ بیچ کیے اسی لمحے خاور تیزی سے ان کی طرف بڑھا کیا بات ہے تم نے کیوں جیفرے کو تھپڑ مارا ہے خاور نے اس تھپڑ ماننے والے فوجی آفیسر کے قریب جا کر انتہائی تلق لہجے میں کہا تم تم مجھ سے ایسے لہجے میں بات کر رہے ہو کون ہو تم اس فوجی آفیسر نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو کہ ان سے یہاں کا کوئی ملازن ایسے لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے تم میری بات چھوڑو میں اس سیکشن کا انچارج ہوں مجھے بتاؤ بات کیا ہے ورنہ جانتے ہو اگر میں اسے مشین نہ چھوڑنے کے لئے کہوں تو صدر مملکت بھی اسے یہاں سے نہیں ہٹا سکتے خاور کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ تلق ہو گیا دراصل نمانی کو تھپڑ لگتا دیکھ کر اس کے ذہن میں غصے کی چنگاریاں سے پوٹنے لگی تھی اور انہیں پوٹی ہوئی چنگاریاں کی وجہ سے اس نے ہر قسم کی احتیاط کو بالہ اطاق رکھ دیا تھا ہم اسے چیف نے بلایا ہے اور اب تم بھی ساتھ چلو گے فوجی آفیسر نے ہونچ باتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ ہی چلوں گا تاکہ چیف سے کہوں وہ تمہیں تمہارے اختیارات کی حد بھی بتا دیا کرے خاور نے پہلے سے زیادہ کرخ لہجے میں کہا اور فوجی آفیسر کی آنکھوں میں اب شدید الجھن نمائی ہو گی تھی ان کا تعلق جی جی ون کے سیکیورٹی سٹاف سے تھا اور جسے وہ چیف کہہ رہے تھے وہ سیکیورٹی کا چیف آفیسر تھا اور یہاں سیکیورٹی کو اس قدر وسیع اختیارات حاصل تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا افسر بھی سیکیورٹی کے ایک عام سپاہی کے سامنے دم ماننے کی جھڑت نہ کر سکتا تھا کجہ یہ اسسسٹنٹ فورمین اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ خود صدر مملکت ہو اسی وجہ سے وہ علج بھی کیا تھا شاید اسی بنا پر اس نے خاور کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہہ جیا تھا تاکہ چیف سے اس بارے میں بھی بات کر سکے چلیے آو جیفرے خاور نے اس فوجی سے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ نمانی سے کہا اور پھر وہ ان فوجیوں کے گھیرے میں چلتے ہوئے ایک دروازے سے گزر کر ایک بند رہداری میں پہنچ گئے رہداری کے آخری سیرے پر ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور درمیان میں موجود پردہ لہرہ رہا تھا دروازے کے باہر مشین گنر سے مسلح دو فوجی بڑے مستعید انداز میں پہرہ دے رہے تھے لیکن ایک سائٹ پر چیف سیکیورٹی آفیسر کی پلیٹ بھی نصب تھی چلو تم دونوں اندر چلو اور تم یہیں رکو اس فوجی آفیسر نے پہلے خاور اور نمانی سے کہا اور پھر وہ اپنے پیچھے آنے والے سپاہیوں سے مخاطب ہو گیا اور خاور اور نمانی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے وہ ایک خاصہ وسیع کمرہ تھا اور اسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا ایک بڑی میز کے پیچھے ایک ادھر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے کاندوں پر میجر کے رینگ کے سٹارز موجود تھے ان دونوں کے پیچھے آنے والے فوجی آفیسر نے جو رینگ میں کیپٹن تھا اندر داخل ہوتے ہی سیلوٹ کیا میں نے تمہیں کیا ہدایات دی تھی چیف نے اپنے سامنے دو افراد کو کھڑے دے کر حیرت بھرے لہجے میں کیپٹن سے مخاطب ہو کر کہا اور جواب میں کیپٹن نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور ساتھ ہی اس نے خابر کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہم آپ نے ہمارے کام میں نہ صرف مداخلت کی ہے بلکہ ہمارے آفیسر کو دمچہ بھی جیں چیف کے لہجے میں یا کلت کرخت کی سی ابر آئی اور وہ میز کے پیچھے سے نکل کر میز کے آگے آ کر میز سے ٹک کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ مجھ سے کے اثار بھی نمائیا تھے آپ کے آفیسر نے میرے ماں تحت کو وہیں تھپڑ مار کیا ہے اس سے ورکرز میں اشتیال بھی پھیل سکتا ہے اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہونے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے معمولی سی غلطی بھی اس قدر عظیم پروڈیکٹ کو تباہ کر سکتی ہے اور ظاہر ہے اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر آتی خاور نے سپانٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ورکرز میں اشتیال یہ کیسے ممکن ہے میجر کے لہجے میں بے پناہ حیرت امرائی جیسے خاور نے کوئی ناممکن بات کر دی ہو اس کی آنکھوں سے بھی شدید حیرت کے آثار نمدار ہو گئے تھے یوں کچھ مجھے معلوم ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے بہرحال میں نے پروڈیکٹ کی بھلائی کے لیے یہ اقدام کیا ہے آپ فرمائیں کہ آپ نے جیفری کو کس لیے طلب کیا ہے کیونکہ جیفری جس مشین پر کام کر رہا ہے اسے زیادہ دیر تک خالی نہیں چھوڑا جا سکتا خاور نے جواب کیا آپ دونوں یہی بیٹھ جائیں اب مجھے تفصیل سے سب کچھ چیک کرنا پڑے گا کیپٹن مارکر تم ریکارڈ روم سے ان دونوں کی مین فائلیں لے کر آؤ اور سنو ماسٹر کمپیوٹر آپریٹر کو بھی ہمارا حکم دے دو کہ وہ کمپیوٹر کو ریڈی رکھے ہم فائلیں پڑھنے کے بعد ان دونوں کو ماسٹر کمپیوٹر سے چیک کرائیں گے میجر نے سخت لہجے میں تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا اگر ایک خاص بات بتاؤ میجر تو کیا آپ یقین کریں گے اچانک خاور نے مسکراتے ہوئے کہا خاص بات کیا مطلب میجر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا ایک ایسی بات کہ جس کے بعد آپ کے کاندوں پر موجود سٹارز میں ایک کا نہیں بلکہ بیعک وقت تین سٹارز کا اضافہ ہو جائے گا جیفری تم یہی رکو میں نے میجر صاحب سے ایک خاص بات کرنی ہے خاور نے اس طرح نمانی سے مخاطب ہو کر کہا جیسے وہ میجر کا بے حد کہہ رہا دوستو ہم آؤ میرے ساتھ میجر نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاور کے اس انداز سے ذہنی دور پر بری طرح علج کیا ہو اور پھر خاور اس کے ساتھ چلتا ہوا ایک ملحقہ دروازے کی طرف پڑ گیا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے میجر نے دروازہ اپنے اکب میں بند کرتے ہوئے کہا کیا تم سے بڑا احمق اسرائیل والوں کو نہیں ملا تھا چیف آفیسر بنانے کے لیے خاور نے مسکتے ہوئے کہا کک کک کیا مطلب چیف آفیسر واقعی اس غیر متوقع اور عجیب وغری سیچویشن پر مکمل طور پر احمق نظر آ رہا تھا لیکن اسی لمحے خاور کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس نے میجر کو کسی لٹوں کی طرح گھما کر اپنے سینے سے لگا لیا اس کا ایک بازو میجر کی گردن اور دوسرا اس کی کمر میں پہنچ گیا تھا خبردار اگر آواز نکالی تو گردن توڑ دوں گا خاور نے گرداتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو میجر کے حلق سے گٹی گٹی چیخ نکل گئی اس نے بجلی کسی تیزی سے جھک کر خاور کو اپنے اوپر سے اچھالنا چاہا لیکن اسی لمحے خاور نے ایک اور زوردار جھٹکا اس کی گردن کے گرد بازو کو دیا اور میجر کا جسم یک لخت ڈھیلا پڑتا گیا اس کے موں سے اب خرخراہت کی آواز نکلنے لگی تھی سنو میں صرف ایک جھٹکا دے کر تمہاری گردن توڑ سکتا ہوں بتاؤ یہاں اسلے کا سٹور کہاں ہے خاور نے بیڑیے کے سے انداز میں گھڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بازو کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑ دیا لیکن اس کا یہ بازو ڈھیلا کرنا اس کے لئے نقصان دے ثابت ہوا کیونکہ میجر نے یک لخت دونوں کوہنیا پوری قوت سے خاور کی پسلیوں میں ماری اور خاور چیختا ہوا بے اختیار پیچھے ہٹا جو جسٹو کے اس خوفناک ڈاؤ نے اس کی نہ صرف گرفت ختم کر دی تھی بلکہ اس کے جسم میں اس قدر تکلیف فیدا ہوئی کہ ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن میں اندیرہ سچا گیا اور اسی لمحے اس کی کنپٹی پر ایک زوردار ضرب لگی لیکن اس ضرب کا نتیجہ الٹا نکلا بجائے اس ضرب سے خاور بے ہوش ہوتا بلکہ اس ضرب نے اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن کو ایک زوردار جھٹکے سے بیدار کر دیا تھا جب اس کا ذہن بیدار ہوا تو وہ فرش پر سیتا پڑا ہوا تھا اور میجر کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ خاور کی طرف تھا میجر کا چہرہ ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا اب بتاؤ تم کون ہو ورنہ میں تمہارا جسم چلنے کر دوں گا میجر نے انتہائی کو سلے انداز میں کہا لیکن وہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہونے کے باوجود یا تو واقعی احمد تھا یا پھر انتہائی خلافت وقت کو سیچویشن نے وقتی طور پر اس کے ذہن کو سوچنے سمجھنے سے آری کر دیا تھا کیونکہ صرف ریوالور ہاتھ میں پکڑ لینے سے وہ خاور کو بے بس نہ کر سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا خاور کی جڑی ہوئی ٹانگیں ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھیں اور میجر چیختا ہوا کوس کی طرح اچھل کر پیچھے رکھے ہوئے سوفے پر سر کے بل گرا اور پھر سوفے سمیت الٹ کر پیچھے جا گرا خاور اسے اچھالتے ہی مجلی کسی تیزی سے کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہوا تو اسی لمحے میجر بھی چیختا ہوا اٹھا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا لیکن دوسرے لمحے خاور کا بازو پوری قوت سے گھوما اور میجر کی گردن پر اس کی انگلی کا حق اتنی قوت سے لگا کہ میجر سائٹ پر پڑے ہوئے دوسرے سوفے پر ایک دھماکے سے گرا خاور نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے اس کے جڑے ہوئے گھٹنے پوری قوت سے سوفے پر پڑے میجر کی ناف سے زرہ اوپر پڑے اور میجر کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ بری طرح پھڑکنے لگا خاور اب اس کے جسم کے اوپر چڑھا ہوا تھا میجر کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا خاور نے یقلق اس کے نتھنوں میں انگلیاں ڈالی اور پھر انہیں اندر اس طرح لے جاتا گیا کہ اس کی موٹی انگلیوں نے میجر کے نتھنوں کو چیرنا شروع کر دیا بتاؤ اسلحہ کہاں ہے خاور نے انگلیاں روکتے ہوئے کہا میجر کے نتھنے زرہ سے چیر گئے تھے اس کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا تھا لیکن خاور نے اپنے جسم کی مدد سے اسے بے بس کیا ہوا تھا نیچے گرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ چونکہ اس کے اپنے جسم کے نیچے دب گئے تھے اس لئے خاور کو اس کے ہاتھوں کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی اس اسی کمرے میں دائیں علماری میں میجر کے حلق سے خرکراتی ہوئی آواز نکلی اور خاور نے اس کے نتھنوں میں گسی ہوئی انگلیاں ایک جھٹکے سے کھینچی اور پچھل کر اس کے جسم سے نیچے زمین پر کھڑا ہو گیا میجر بھی ویسے ہی پڑا لمبے لمبے ساس لے رہا تھا کہ خاور کا ایک ہاتھ اس کے سر اور دوسرا گردن کے نیچے پہنچا اور ساتھ ہی خاور نے سر والے ہاتھ کو دبا کر سوفے سے فرش والی سائٹ کی طرف جھٹکے سے کیا تو میجر کا سر آدھے سے زیادہ گھوم گیا جبکہ اس کا جسم ویسے ہی ساکت رہا ایک اور جھٹکہ خاور نے دیا اور کھٹا کی آواز کے ساتھ ہی میجر کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی خاور آواز سنتے ہی اچھلا اور تیر کی طرح اڑتا ہوا اس علماری کی طرف اڑھا اس نے علماری کے پٹ کھولے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کند آدم علماری واقعی انتہائی جدید اسلحے سے بھری ہوئی تھی لیکن اس کی تعداد کم تھی خاور نے جلی سے اس میں سے میگنٹ بم اٹھائے اور پھر دو مشین گنیں اٹھا کر اس نے اس میں فل میکزین فٹ کیا اور علماری بن کر کے ٹیک مشین تو اس نے کامدے سے لٹکائی لبکہ دوسری ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بجلی کسی تیزی سے دفتر میں آیا تو اس نے وہاں نمانی کو اکیلے ہی کھڑے دیکھا وہاں کوئی اور نہ تھا بڑی دیر لگا دی ورنہ اس کیپٹن کو نمانی نے خاور کو دیکھتے ہی کہا وہ نہیں آیا ابھی چلو اچھا ہے آؤ اب ہمیں فوری اس سینٹر کو تباہ کر کے یہاں سے نکلنا ہے چلو فائل شروع کرو ارے ایک منٹ اوہ خاور نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی بات کرتے ہوئے وہ چونکا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے واپس اسی کمرے کی طرف دوڑ پڑا جس میں میجر کی لاش پڑی ہوئی تھی کمرے میں داخل ہو کر وہ دوڑتا ہوا واپس اس علماری کی طرف گیا اور اس نے ایک باکس اٹھا کر اسے پھرچی سے کھولا اس کے اندر ایک جدید قسم کا ٹائم بم موجود تھا یہ بے آواز ٹائم بم تھا اس میں ٹک ٹک کی آوازیں نہ نکلتی تھیں خاور نے پندرہ منٹ کا وقت فٹ کیا اور اسے آن کر کے علماری کے سب سے نچلے خانے کے کونے میں اس طرح رکھ دیا کہ جب تک اسے خاص طور پر چیک نہ کیا جائے وہ نظر نہ آ سکتا تھا علماری کے پٹ بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا اسے کھلے دروازے کے بلکل مقابل دفتر کے بیرونی دروازے کا پردہ ہٹا کر وہ کیپٹن اندر داخل ہوتا دکھائی دیا اس کے ہاتھ میں دو عجیب ساخت کی مشینیں تھی خاور دوڑتا ہوا آگے بڑھا تو کیپٹن جو ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر حیرت سے گانگ ہوا تھا یک لخت بے اختیار اچھلا لیکن اسی لمحے نمانی کا بازو گھما اور کیپٹن چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور خاور نے دوسری چھلانگ لگائی اور بیرونی دروازے پر پہنچ گیا باہر چھے مسلح فوجی ابھی تک موجود تھے پھر خاور کے ہاتھ میں موجود مشینگن ٹٹر آئی اور بند رہداری میں چھے انسانی چیخیں گونج اٹھی دوسرے لمحے وہ چھے مسلح فوجی دماکوں سے نیچے گرے اسی لمحے اندر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور خاور سمجھ گیا کہ نمانی نے اس کے فائر کھولتے ہی کیپٹن پر بھی فائر کھول گیا ہے آو نمانی چلی کرو خاور نے واپس اس سینٹرل شعبے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جہاں سے انہیں یہاں لیا گیا تھا نمانی بھی ہاتھ میں مشینگن پکڑے اس کے ساتھ ہی دوڑ رہا تھا میں نے پندرہ منٹ کا ٹائم لگا دیا ہے پندرہ منٹ بعد ٹائم بم پھٹ جائے گا اور اس المالی میں موجود خوفناک اور جدید اسلحہ بھی تباہ ہو جائے گا اس طرح اس زیرے زمین ورکشاپ کا کافی حصہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا اب ہم نے اس سینٹرل شعبے کے آدمیوں کو ختم کر کے اس تیارے کو تباہ کرنا ہے اور پھر نقشے کے مطابق رائٹ سائیڈ والے راستے سے باہر نکلنا ہے دوڑتے ہوئے خاور نے تیز تیز لہجے میں کہا اور نمانی نے سر ہلا دیا چلنا مہو بعد وہ ساؤنڈ پروف سینٹرل شعبے کے اس دروازے تک پہنچ گئے جس کے ذریعے وہ اس رہداری میں داخل ہوئے تھے تم نے اندر جاتے ہی فائر کھولنا ہے میں میکنٹ بم اس تیارے میں لگاؤں گا دروازے کے قریب پہنچتے ہی خاور نے کہا اور دوسے لمحے اس نے مخصوص ہینڈل پریس کر کے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے حال میں مسلسل کام جاری تھا فائر خاور نے چیختے ہوئے کہا اور پھر خاور اور نمانی دونوں کی مشین گنوں نے گولیاں اگلنی شروع کرتی حال مشین گنوں کی تر تڑاہٹ مشینوں کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا وہاں موجود سب افراد چونکہ کاریگر ٹائپ افراد تھے اس لئے ان میں سے کسی کے پاس بھی اسلحہ نہ تھا اس لئے چند ہی لمحوں میں ان دونوں نے ان سب کو ختم کر دیا نمانی نے تیارے کے کھلے حصوں میں بھی گولیاں برسائیں تھی اس لئے دیوہیکل تیارے کے اندر موجود آٹھ ڈس افراد بھی ختم ہو گئے خاور نے جیب سے میگنٹ بم نکالے اور دوڑ کر اس نے دونوں بم تیارے کے مختلف حصوں سے چپکا کر ان کی ایک سائیڈ کو اوپر کی طرف موڑ دیا مڑی ہوئی سائیڈ آہستہ آہستہ سیڈی ہونے لگی اور یہی ان مخصوص بموں کی چارجنگ تھی مڑنے کے بعد جیسے ہی وہ سائیڈ دوبارہ سیڈی ہوتی دونوں خوفناک بم پھٹ پڑتے بم چپکاتے ہی وہ دونوں دوڑتے ہوئے اسی حال کے ایک اور دروازے کی طرف بڑھے جو نہ صرف بند تھا بلکہ اس کے اوپر سرخ رنگ کا ایک بل بھی جل رہا تھا خاور نے دروازے کی سائیڈوں پر مشین گن سے گولیاں برسائیں تو چپ چپا کی آوازیں سنائی دی اور نہ صرف بل بھج گیا بلکہ وہ دروازہ بھی کسی سلائٹ کی طرح ایک طرف کو ہٹ گیا دوسری طرف بلکل اسی طرح کی رہداری تھی جس طرح کی رہداری اس چیف آفیسر کے کمرے کی طرف جاتی تھی اس رہداری میں کوئی آدمی موجود نہ تھا وہ دونوں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے رہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو عام سا دروازہ تھا خاور نے ایک جھٹکے سے اسے ایک سائیڈ پر کیا تو دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا خاور اور نمانی بجلی کسی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوئے اور خاور نے پہلے کی طرح دروازے کو سائیڈ سے کھینچ کر دوبارہ بند کرتیا اور ساتھ ہی اس سائیڈ دیوار پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کیا تو کمرہ کسی لفٹ کی طرح اوپر کو اٹھتا گیا اس لفٹ سے ہم زیرو پوائنٹ پر پہنچائیں گے خاور نے کہا اور نمانی نے سر ہلا دیا کیونکہ جی جی ون کا نقشہ وہ بھی دیکھ چکا تھا لفٹ کی حرکت رکی تو خاور نے خود ہی لفٹ کا دروازہ کھولا اور اب وہ ایک اور رہداری میں تھے وہ دونوں اس رہداری میں دوڑتے ہوئے جب اس کے اختتام پر موجود دروازے کی طرف پڑھنے لگے تو یک لق دروازہ کھلا اور مشین گنوں سے مسلح چار فوجی تیزی سے اندر داخل ہوئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے نمانی کی مشین گن سے شولے نکلے اور وہ چاروں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے ان کی مشین گنیں لے لو ہماری گنوں کے میکزین ختم ہونے والے ہوں گے خاور نے اپنی مشین گن ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے چھپٹ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی مشین گن اٹھائی اور کھلے دروازے کی طرف جوڑ لگا دی دروازے کی دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک میز تھی جس پر ایک انٹر کام سٹائل کا فون رکھا ہوا تھا ساتھ ہی کرسی پڑی تھی لیکن اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہ تھا اس کمرے کا ایک دروازہ بائیں طرف تھا وہ جب اس دروازے سے باہر آئے تو کھلی جگہ تھی جس کے گرد خاردار تاروں کی بار تھی اور بار کے اندر ہی خاردار تاروں سے بنا ہوا ایک بڑا سا فاتک میں موجود تھا ایک طرف ایک فوجی جیپ کھڑی تھی جیپ لے آؤ میں فاتک کھولتا ہوں خاور نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے گیٹ کی طرف دور لگاتی نمانی جھپٹ کر جیپ کی طرف بڑھا وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا لیکن ظاہر ہے اگنیشن میں چابیا تو موجود نہ تھی اس لیے وہ اسی طرح اچھل کر نیچے اترا اور پھر دورتا ہوا واپس اس کمرے میں آیا جہاں میز پر وہ انٹرکام فون پڑا تھا اس نے میز کی دراز کھینچی تو اس کی توقعوں کے این مطابق وہاں جیپ کی چابیاں موجود تھی چابیاں لے کر وہ جب دورتا ہوا واپس جیپ تک پہنچا تو اس طوران خاور پھاٹک کھول کر واپس جیپ تک پہنچ چکا تھا میں چابیاں لینے گیا تھا نمانی نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیسے ہی چابی اگنیشن میں ڈال کر گھومائی اچانک خوفناک دھماکوں سے پوری فضا گونج اٹھی اور ان دونوں کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے ان کی جیپ کے پرزے اڑ گئے ہوں لیکن یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا دوسرے لمحے انہیں احساس ہو گیا کہ دھماکیں ان کے اکب میں کہیں نیچے ہوئے ہیں جیپ کا انجن جاگ پڑا تھا اس لئے نمانی نے گیر بتلا اور جیپ توپ سے نکلے گولے کی طرح خاردار تار والے پھاٹک سے نکل کر باہر سائیڈ روڈ پر دوڑنے لگی یہ سڑک کافی آگے جا کر مڑی اور پھر گومتی ہوئی اس روڈ سے جا کر مل گئی اس روڈ سے جی جی وان کا مین گیٹ آتا تھا چونکہ اس وقت شفٹ کا وقت نہ تھا اس لئے یہ سڑک بھی ویران پڑی ہوئی تھی ابھی وہ اس روڈ پر آگے بڑھے ہی تھے کہ انہیں دور سے گڑکڑاہت کے ساتھ ساتھ انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور اس کے ساتھ ہی بھیانک آوازوں والے سائیڈ رونوں سے پورا ماحول گونج اٹھا جلدی کرو دائیں طرف کھیتوں کے درمیان اور نمانی نے ساری ہلاتے ہوئے جیپ سائیڈ پر موجود کھیتوں کے درمیان ایک ناہم وارسی پکڈنڈی پر ڈال دی اور بھرپور ایکسیلیٹر دبا دیا جیپ تیزی سے اچھلتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی کافی آگے جا کر ایک درختوں کا جھونڈ آتا تھا نمانی جیپ اس جھونڈ کی طرف لے گیا اور پھر جیسے ہی جیپ اس جھونڈ کے اندر پہنچی نمانی نے جیپ روک دی اور انجن بند کر کے وہ نیچے اتر آیا انہوں نے بجلی کسی تیزی سے جسم پر موجود مخصوص یونی فارمز اتارنی شروع کر دی ان یونی فارمز کے نیچے انہوں نے عام سے چس لباس پہنے ہوئے تھے یونی فارمز اتار کر انہوں نے اسے جیپ میں پھینکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے وہ جھونڈ سے نکلے اور فصل کے درمیان پکڈنڈی پر چلتے ہوئے اس یاہ راہ کی طرح بڑھنے لگے جہاں سے وہ کسی بھی بس میں بیٹھ کر ابو کحافہ کے مخصوص اڈے تک پہنچ سکتے تھے یہ زیرو پوائنٹ والا راستہ اچھا کام آیا نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں یہ مخصوص مشینری کو جی جی ون کے اندر پہنچانے کے لئے بنایا گیا ہے اور چونکہ سپلائی کبھی کبھار ہی آتی ہوگی اس لئے یہاں پہرے کا کوئی انتظام نہ تھا وہ سپاہی بھی شاید لفٹ کی آواز سن کر اندر آئے تھے بہرحال وہ گریٹ جیوش تیارہ اور ورکشاپ کے اہم حصے تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اب یہ اسرائیلی زخم چارٹے پھریں گے خاور نے مسکراتے ہوئے جواب کیا اس صیف کو مجھ پر نہ جانے کس بار پر شک پڑ گیا تھا نمانی نے کہا کوئی شک پڑا ہوگا بہرحال اچھا ہوا اس طرح ہمیں فوری ایکشن میں آنے کا بہانہ مل گیا ورنہ ہمارا پروگرام تو آج صرف جائزہ لینے کا تھا ویسے اصل کام اس کیپٹن نے وہ فائلے لانے میں دیر لگانے سے سر انجام دیا ہے اگر وہ فوراں واپس آ جاتا تو پھر یقیناً مشکل ہو جاتی خوابر نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ عام فائلے نہ تھی الیکٹونک کمپیوٹر ڈسک فائلے تھی اور لازمان کسی کمپیوٹر سٹور میں ہوں گی وہاں سے انہیں نکالے اور ڈلیوی لینے میں وقت تو لگنا تھا نمانی نے جواب دیا اور پھر چل نمہو بعد وہ جب سڑک پر پہنچے تو انہیں دور سے ایک بس آپ کی دکھائی دی خوابر نے آگے بڑھ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا تو بس ان کے قریب آ کر رک گئی اور وہ دونوں اتمنان سے بس میں سوار ہو گئے بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے انہیں ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے اپنے خیالوں میں گم ہو گئے بس تقریباً آدھی سے زیادہ خالی تھی اس لئے وہ اتمنان سے ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئے خوابر نے اس وقت لباس میں موجود ایک جیب میں تہہ کر کے رکھے ہوئے نوٹوں کی ایک گڑھلی نکالی اور اس میں سے ایک نوٹ نکال کر اس نے قریب آنے والے کنڈیکٹر کو دیتے ہوئے اسے جاروش اڈے کی ٹکٹیں دینے کا کہا اور کنڈیکٹر انہیں ٹکٹیں اور بقایہ رکم دے کر جب واپس سلا گیا تو ان دونوں نے اتمنان بھرے انداز میں نشستوں کے ساتھ سر ٹکا دیئے وہ اپنے مشن میں واقعی کامیاب ہو کر لوٹ رہے تھے خوبصورت اور قیمتی انداز میں سجے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس کے میٹنگ حال میں اس وقت دس افراد پلسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے ان کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب کسی قومی سوف کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہوں ان میں وائلڈ سٹار کے کرنل بلاشر جی پی فائیو کے کرنل فرینک کے علاوہ اسرائیل کے باقی عالی ترین حکام شامل تھے کرنل بلاشر اور کرنل فرینک دونوں دائن طرف سے پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک بھاری جسم اور لمبے قط کے ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر بے بنا وقار اور تبکنت تھی اس کے چہرے کی بناوت بتا رہی تھی کہ وہ انتہائی سخت خوش اور اصول پسند ہونے کے ساتھ آخری لمحوں تک جدو جہد کرنے والا انسان ہے اس کی فراخ بیشانی اور آنکھوں میں موجود تیز چمک اس کی آلہ ترین ذہانت کا پتہ دیتی تھی لیکن وہ دونوں اس آدمی کو نہ جانتے تھے اور دائن طرف پہلی کرسی پر اس کا بیٹھنا بتا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کی کوئی اہم ترین شخصیت ہے لیکن ان دونوں کے لیے وہ اکثر ایک نئی شخصیت تھی حالانکہ وہ اسرائیل کی اہم اور غیر اہم تقریباً تمام شخصیات سے اچھی طرح واقع تھے ایک طرف دو انچی نشست کی کرسیاں موجود تھیں جو خالی تھی چل لمحوں بعد میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور صدر اور وزیر آزم اندر داخل ہوئے ان دونوں کے چہروں پر بھی شدید پریشانی اور الجاؤ موجود تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر سخت پریشان اور دباؤ کا شکار ہوں ان کے اندر داخل ہوتے ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تمام افراد اٹھ کھڑے ہوئے صدر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر ایک انچی نشست والی کرسی پر بیٹھ گئے وزیر آزم صاحب نے دوسری کرسی سنبھال لی آپ سب کو اس ہنگامی اور خصوصی میٹنگ بلانے کا مقصد تو معلوم ہوگا صدر مملکر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا یس سر صدر کے بائیں طرف پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے وزیر دفاع نے مہدبانہ لہجے میں کہا میں صورتحال کا شروع سے مختصر طور پر تجزیہ کرنا چاہتا ہوں ایک انتہائی اہم فارمولے کی فلم لے کر ایک سائنس دان نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے ٹریس کر لیا گیا اور پھر وہ سائنس دان مارا گیا مگر فارمولا دستیاب نہ ہو سکا یہ فارمولا جس کا نام ایکس زیڈ ہے اسرائیل کے لئے انتہائی اہمیت رکھتا تھا اس لئے اس کی تلاش کے لئے ہر ممکن کوششیں کی گئیں لیکن وہ قطعی دستیاب نہ ہو سکا لیکن میں ہر قیمت پر اس فارمولے کی دستیاب بھی چاہتا تھا چنانچہ میرے ذہن میں ایک اور پروگرام آیا اس سے قبل پاکیشیا کے ایک آدمی علی عمران جس کا تعلق پاکیشیا سیکر سرویس سے ہے کئی بار یہاں آ کر انتہائی حیرت انگیز کام کر چکا ہے اور اس اکیلے شخص نے اپنے ان کاموں کی وجہ سے اسرائیل کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا شاید پوری دنیا کے مسلمان مل کر بھی نہ پہنچا سکتے ہر بار وہ نکل جانے میں بھی کامیاب ہو گیا گو وہ اسرائیل کا بدتری دشمن ہے لیکن میں اس کی بے پناہ ذہانت کا دل سے قائل ہوں چنانچہ اس فارمولے کی دستیابی کے لیے میں نے ایک منصوبہ سوچا کہ کسی طرح اس علی عمران کو اس فارمولے کی تلاش پر لگایا جائے مجھے یقین تھا کہ یہ شخص ہر صورت میں اس فارمولے کو تلاش کر لے گا لیکن ہم یہ فارمولہ اس کے ہاتھ بھی نہ دینے جا سکتے تھے چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا گیا اور ہمسایہ ملک گاربیا کی سیکر سرویس کے چیف کے ذریعے ایک فائل پاکیشیا سیکر سرویس کے چیف کو پہنچائی گئی کہ پاکیشیا کے نئے ایٹمی مرکز کی تفصیلات پر بھبنی ایک خفیہ فلم اسرائیل کے پاس موجود ہے جسے ایک روسیا ہی ایجنٹ اسرائیل سے نکال کر روسیا پہنچانا چاہتا تھا اس نے اس فلم کو اسرائیل سے نکالنے کے لیے گاربیا کے ایک ایجنٹ سے بات کی لیکن وہ روسیا ہی ایجنٹ حلاق کر دیا گیا اور گاربیا کے اس ایجنٹ نے اطلاع اپنی سیکر سرویس کے چیف کو دی جہاں سے یہ اطلاع پاکیشیا کی ہمدردی میں دی جا رہی ہے اس سارے منصوبے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پاکیشیا کے نئے ایٹمی مرکز کا حوالہ آتے ہی پاکیشیا سیکر سرویس لازمن حرکت میں آ جائے گی اور وہ یہاں آ کر اس فارمولے کو تلاش کرے گی اس وقت تک ہماری کوئی ایجنسی حرکت میں نہ آئے گی صرف نگرانی کی جائے گی پھر جیسے ہی علی عمران یا اس کا کوئی ساتھی وہ فلم تلاش کر لے گا اسرائیلی ایجنٹ ان پر بھوکے اقابوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور نتیجہ یہ کہ فلم بھی مل جائے گی اور اسرائیل کے بترین دشمن بھی ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ یہ فائل بھیج دی گئی لیکن پھر اچانک انٹیلیجنس کے ایک آفیسر نے وہ فلم ٹریس کر لی چنانچہ وہ فلم تو اسرائیل کی سب سے محفوظ تنین لیبارٹری زیرو لیبارٹری کے ریکارڈنوں میں پہنچا دی گئی چونکہ پاکشیا تک اطلاع پہنچ چکی تھی اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کے اسرائیل میں داخل ہوتے ہی انہیں ہلاک کر دیا جائے چنانچہ اسرائیل کی تین ٹاپ ایجنسیاں جی پی فائیو ریڈ آرمی اور نئی ایجنسی وائٹ سٹار تینوں کو یہ فرض سومت دیا گیا اس کے بعد اطلاعات ملی کہ پاکشیا سیکرل سرویس کے ارکان دو گروپوں کی صورت میں اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں ایک گروپ کا ٹکراؤ جی پی فائیو اور ریڈ آرمی سے ہوا جبکہ دوسرے گروپ کا ٹکراؤ وائٹ سٹار سے ہوا ظاہر ہے یہ دونوں گروپ تل عبیب پہنچنا چاہتے تھے اس کے بعد ان دونوں گروپوں کو ختم کرنے اور تل عبیب تک نہ پہنچنے دینے کے لیے تینوں ایجنسیوں نے سر توڑ کوششیں کی لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اسرائیل کا اہم ترین ٹاور تباہ ہو گیا پیشمار فوجی مارے گئے ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے وزیراعظم کو اغوا کر لیا گیا لیکن ان دونوں گروپوں کو تل عبیب پہنچنے سے کوئی بھی روک نہ سکا اور وہ یہاں پہنچ گئے جی پی فائیو ریڈ آرمی اور وائٹ سٹار تینوں ایجنسیا مکمل طور پر انہیں روکنے میں ناکام رہی میں نے جی پی فائیو کے کرنل ڈیوٹ کو برطرف کر کے اس کی جگہ کرنل فرینک کو دی میرا خیال تھا کہ شاید کرنل فرینک انہیں روک لے گا یا ختم کر دے گا لیکن میری یہ امید بھی ختم ہو گئی اب ظاہر ہے یہاں ان کا ٹارگٹ وہی فلم ہونی چاہیے تھی اور فلم سیرو لی بارٹری میں ہے اس لیے میں نے ریڈ آرمی کو خصوصی طور پر اس لیے بارٹری اس کے اوپر موجود میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھونی کی حفاظت کے لیے پہلے سے انتہائی سخترین انضامات تھے لیکن اس کے باوجود اسے مکمل طور پر فول پروف کرنے کے لیے مزید حفاظتی انضامات کیے گئے یہ لوگ کرنل فرینک کو ڈاج دے کر پہاڑیوں سے اس کا بھی ایک ہیلیکاپٹر اغوا کر کے تل ابھی پہنچے کرنل فرینک نے یہاں انہیں ٹریس کیا اور اس ٹریسنگ کے دوران فلسطینیوں کے ایک بڑے گروپ اور اس کے اڈے بھی تباہ ہو گئے لیکن وہ لوگ پھر بھی ہتھے نہ چڑھے اس طوران خفیہ اطلاعات ملی کہ یہ لوگ گریڈ جیوش کے رنوے جی جی ٹو اور خلائی لیبارٹری گریڈ سپیشل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فوری طور پر ان دونوں پوائنٹس پر حفاظتی انضامات انتہائی سخت کر دیئے گئے گریڈ سپیشل والے پوائنٹ کی نگرانی کنڈل بلاشر اور جی جی ٹو کی نگرانی کنڈل فرینک کے ذمہ ڈال لی گئی پھر اچانک رات کو مجھے نیند سے اٹھا کر ایک فون کال سنائی گئی یہ فون کال اس علی عمران کی طرف سے تھی جس میں اس نے مجھے آگاہ کیا کہ اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری تباہ ہونے والی ہے اس پر میں نے فوری طور پر ہنگامی حالات کا اعلان کیا یہ آئل ریفائنری بھی زیرو لی بارٹی کی طرح ناقابل تسخیر بنا دی گئی تھی خاص طور پر اس کا ورکنگ پلانٹ اس کی تباہی اسرائیل کے لیے اتنا بڑا دھچکہ تھا کہ اسرائیل تو ایک طرف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے لیے اس کے زخم صدیوں تک منتبل نہ ہو سکیں گے اسرائیل اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے تمام وسائل اس آئل ریفائنری پر خرچ کیے گئے تھے کو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ آئل ریفائنری کسی صورت بھی تباہ نہیں ہو سکتی لیکن وہاں سے پتا چلا کہ دو آدمی کرنل بلاشر کی طرف سے ریفائنری کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے پاس بیجے گئے جنہوں نے حفاظتی انظامات چیک کیے اور ہیلیکاپٹر پر انہوں نے ریفائنری کا فیضائی سروے بھی کیا حالانکہ کرنل بلاشر نے انہیں نہ بیجا تھا بہرحال اتمنان یہ تھا کہ انتہائی سخترین حفاظتی انظامات کی وجہ سے وہ دونوں آدمی اصل ریفائنری کے اندر بھی نہ جا سکے تھے اور فیضائی سروے سے بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا تھا لیکن مجھے علی امران کے ذہن سے خوف آتا تھا جنہاچہ میں نے فوری طور پر وہاں موجود ورکرز کو نکالنے کے احکامات دے دیئے اس طرح وہاں موجود تین ہزار افراد کو فوری طور پر نکال لیا گیا نتیجہ انسان تو بچ گئے لیکن یہ آئیلی ریفائنری نہ بچ سکی انتہائی پر رسرار انداز میں پوری آئیلی ریفائنری پلک جھپکنے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی اس ورکنگ پلانٹ سمیت جسے ہر لحاظ سے ناقابل تسکیر سمجھا جاتا تھا یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اسرائیل کی آئندہ دو نسلیں بھی اس تباہی کے بھیانہ خواب سے درتی رہیں گی اسرائیلی معیشت کو اس قدر خوفناک دھچکا لگا ہے کہ شاید ہم آئندہ دس سالوں تک سنبھلنا سکیں گے یہ ریفائنری کس طرح تباہ ہوئی اس کا ابھی تک پتا نہیں چل سکا ابھی ہم اس دھچکے سے ذہنی طور پر سنبھلے نہ تھے کہ اسرائیل کو ایک اور خوفناک ستمے کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کے مستقبل کا اہم ترین تیارہ گریٹ جیوش اور اس کی ورکشاپ انتہائی پر اسرار انداز میں تباہ ہو گئے تیارہ تو مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ ورکشاپ جزوی طور پر تباہ ہو گئی یہ صدمہ بھی آئلی ریفانری سے کسی صورت کم نہیں ہے کیونکہ اس سیارے اور ورکشاپ پر بھی اسرائیل اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں نے بے پناہ وسائل خرچ کیے تھے اور یہ تیارہ اس وقت تباہ ہوا جب یہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ اس کی پوری پلاننگ جس کمپیوٹر میں موجود تھی وہ کمپیوٹر بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس طرح یہ نقصان اور بھی زیادہ بڑھ گیا ان سب نقصانات کے باوجود پاکیشا سیکلر سرویس کا ایک آدمی بھی ہلاک نہیں ہو سکا میں تسلیم کرتا ہوں کہ پاکیشا سیکلر سرویس کو خود دعوت دے کر بلانا میری زنگی کی سب سے بڑی ہماکت تھی لیکن کیا اسرائیل اب اس قدر بے بس کمزور اور بے سہارا ہو گیا ہے کہ اسرائیل میں موجود چار پانچ افراد اس طرح اسرائیل کو کھلے عام عظیم ترین نقصانات پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل کے سینکڑوں فوجی سپاہی اور عام افراد مرتے جا رہے ہیں ہیلیکاپٹر تباہ ہوتے جا رہے ہیں وزیر آزم کو اسرائیل کے اہم ترین خفیہ اڈے سے انتہائی دیدہ دلیری سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ہم سب سوائے بے بسی سے ہاتھ ملنے کے اپنے نقصانات پر آنسو بہانے اور اس طرح کی میٹنگیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے صدر مملکت نے بری طرح ہونٹ کارتے ہوئے کہا جناب اس میں اسرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سب کچھ ہماری ایجنسیوں کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم نے چار پانچ افراد کو روکنے کے لیے تین ایجنسیاں مقابلے میں جھونک رکی ہیں ان ایجنسیوں کے پاس بے پناہ وسائل ہیں یہ اپنے ملک میں کام کر رہی ہیں سینکڑوں مسلح اور تربیت جافتہ ایجنٹ ہیں اور ان ایجنسیوں کے مقابلے میں صرف چند افراد ہیں جو غیر ملک میں کام کر رہے ہیں جن کے پاس بظاہر کوئی وسائل نہیں ہیں لیکن اسرائیل لمحہ بلمحہ اس قدر بھیانک ٹکسانات کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ کچھ روز اور جاری رہا تو اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ ان ایجنسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ان ایجنسیوں کو ختم کر کے ان کے اہم احدے داروں کو سرعام گولیوں سے اڑا دیا جائے اگر ہم چار افراد کو نہیں روک سکتے تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کس طرح روک سکیں گے وزیراعظم نے انتہائی گسیلے لہچے میں کہا اور وزیراعظم کی بات سن کر کرنل بلاشر اور کرنل فرینک دونوں کے چہرے زلز پڑ گئے جناب نہ ہم نہ اہل ہیں اور نہ ہم نے کوئی کوتا ہی کی ہے اس بات کی گواہ ہماری جدو جہد ہے لیکن یہ اتفاق ہے کہ ہم اب تک کامیاب نہیں ہو سکے یہ چار پانچ افراد اکیلے نہیں ہیں ان کے پیچھے پلسطینی گوریلوں کی انتہائی طاقتور تنظیب میں موجود ہیں یہ ان کے اڑے استعمال کرتے ہیں ان کی خفیہ پناہ گاہوں میں پناہ لیتے ہیں ان کے ذریعے مخبری کراتے ہیں اور پھر اچانک ایک ٹارگٹ مقرر کر کے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جبکہ ہم اندھیرے میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا آئندہ اقدام کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اب تک ہمارے ہتھوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے کرنل بلاشر نے یک لخت تیز تیز لہجے میں بولنا شروع کر دیا تمہارا مطلب ہے کہ جب اسرائیل کا ہر پروژیکٹ تباہ ہو جائے گا تب تم ان کا خاتمہ کرو گے جب اسرائیل عملی طور پر ختم ہو جائے گا اس وقت ان کا خاتمہ کرو گے اسے تم اپنی اہلیت بتا رہے ہو کم از کم میں اس خوفناک اہلیت کی ایک لمحے کے لئے بھی مزید اجازت نہیں دے سکتا کسی صورت میں بھی نہیں کسی قیمت پر بھی نہیں وزیر اعظم نے انتہائی خسیلے انداز میں میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا ان کا چہرہ خصے کی شدت سے مسخصہ ہو گیا تھا اور انکھوں سے شولے سے نکلنے لگے تھے جناب میں کچھ بول سکتا ہوں اچانک دائیں طرف پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بھاری لہجے میں کہا ییس صدر مملکر نے چونکر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا باقی افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے میں نے یہاں آ کر پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے مزشتہ تمام کارناموں کی فائلوں کا بغور متعلیہ کیا ہے گو آرک لینڈ میں رہتے ہوئے میرا کبھی ان پاکیشہی ایجنٹوں سے واسطہ نہیں پڑا لیکن میں نے جس قسم کی تنبیت لی ہے اور جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے دوسرے لفظوں میں بطور سیکرٹ ایجنٹ اور چیف آف سیکرٹ سرویس کے طور پر مجھے جس قدر تجربہ حاصل ہے اس کے بعد ان فائلوں کے متعلیہ اور جناب محترم صدر صاحب کی بتائی ہوئی تفصیل کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ پاکیشہی ایجنٹ کوئی معفوق الفطرت لوگ نہیں ہیں یہ ہماری آپ کی طرح عام انسان ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی اور ہماری ایجنسیوں کے ایجنٹوں کی تربیت میں بنیادی فرق موجود ہے سیکرٹ ایجنٹوں کی تربیت ان کی کارکرد کی اور ان کے کام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے جبکہ ہماری یہ ایجنسیاں جو بنیادی طور پر پلسطینی گوریلوں کے خاتمے کے لئے قائم کی گئی ہیں ان کی تربیت ذہنی رجحان اور کام کرنے کا انداز یک سر مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو بے حد منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں وہ سلسل اور پیدر پہ اسرائیل کو عظیم نقصانات پہنچاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایجنسیاں ان کے مقابلے میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی تو نتیجہ ہمیشہ یہی نکلے گا ہم اس نتیجہ کو بدل نہیں سکیں گے اس آدمی نے بڑے باوقع لہجے میں کہا جناب صدر آپ نے ان صاحب کا تعروف نہیں کرایا پہلے میں نے بھی خیال نہیں کیا وزیراعظم نے اس کی بات ختم ہوتے ہی صدر مملکت سے مخاطب ہو کر کہا ہاں دراصل میں چاہتا تھا کہ آخر میں ان کا تعروف کراؤں لیکن اب چونکہ انہوں نے پہلے ہی بات کر دی ہے تو ان کا تعروف ضروری ہے ان کا اصل نام جم مارکر ہے اور یہ بنیادی طور پر اسرائیلی علاقے کے رہنے والے یہودی خاندان سے تعلق رکھ رہے ہیں لیکن ان کے والد یہاں سے کافی عرصہ پہلے جبکہ جم مارکر کالج کے طالب علم تھے کاروبار کے سلسلے میں آرک لینڈ شیٹ ہو گئے جم مارکر نے اکریمیا میں سائنس کی عالی تعلیم حاصل کی لیکن ان کا فطری اور ذہنی رجحان چونکہ کریم نالو جی کی طرف تھا اس لئے عالی سائنسی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود یہ اکریمیا کی کمانڈو فورس میں بڑھتی ہو گئے وہاں انہوں نے کمانڈو کی انتہائی سخترین تربیت حاصل کی اور اس تربیت کا اے لیول بھی عالی اعزاز کے ساتھ پاس کر لیا اے لیول تربیت کا ایسا مرحلہ ہے کہ جسے آج تک صرف چند افراد ہی پاس کر سکے ہیں بہرحال اے لیول پاس کرنے کے بعد اکریمیا نے انہیں اپنی ٹاپ ایجنسی میں بطور ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ بھٹی کرنے کی آفر کی لیکن ان کے والد چونکہ آرٹ لینڈ میں تھے اور ان کے آرٹ لینڈ کے شاہی خاندان سے انتہائی قریبی تعلقات تھے جم مارکر کے اے لیول پاس کرنے کی خبر آرٹ لینڈ کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی انہوں نے جم مارکر کے والد کو مجبور کیا کہ جم مارکر کی خدمات آرٹ لینڈ کے سپورٹ کر دی جائیں تاکہ جم مارکر آرٹ لینڈ میں سیکرٹ سرویس کو قائم کر سکیں چنانچہ جم مارکر آرٹ لینڈ چلے گئے انہوں نے وہاں باقاعدہ سیکرٹ سرویس قائم کی اور خود یہ سیکرٹ سرویس کے چیف بن گئے وہاں ان کی کارکرتگی انتہائی شاندار رہی اور انہوں نے انتہائی شاندار اور ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیئے اس لئے ان کی شہرت آرٹ لینڈ تو کیا اکریمیا میں بھی پھیل گئی ایک محفیل میں ان کے والد سے ملاقات ہوئی تو ان کا ذکر بھی آ گیا جس پر میں نے آرٹ لینڈ سے ان کے کارناموں کی تفصیلات موگائی مجھے ان فائلوں کا متعلیہ کر کے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی میرے خیال کے مطابق جم مارکر اگر اس علی عمران سے بڑھ کر نہیں تو کسی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے چنانچہ ان کے والد کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کیا گیا چونکہ یہ کٹر یہودی ہیں اس لئے انہیں فطری طور پر اسرائیل سے بہت پیار ہے میں نے انہیں آفر کی کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں موجود ایجنٹوں کو تربیت دیں چنانچہ یہ یہاں آگئے اور انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس سے چند افراد کو منتقب کیا اور انہیں تربیت دینے لگے آئیلی ریفانجری اور جی جی ون کی تباہی کے بعد اس ہنگامی میٹنگ میں انہیں بھی میں نے خاص طور پر طلب کیا ہے تاکہ یہ یہاں اپنی ماہرانہ رائے دے سکیں صدر مملکر نے پوری تفصیل سے جم مارکر کا تعریف کراتے ہوئے کہا اور وزیر آزم کی آنکھوں میں بھی پسندید کی کے آثار نمودار ہو گئے ویسے جم مارکر صاحب کے تفسرے نے مجھے بے حد اپیل کیا ہے میرا خیال ہے کہ واقعی یہ ڈیفرنس موجود ہے اور جب تک ہم اس ڈیفرنس کو دور نہیں کر لیں گے ہم ان سیکرٹ ایجنٹوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم ان ایجنسیوں کو بند کر کے اس کی جگہ سیکرٹ سرویس قائم کر لیں وزیر آزم نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں جناب وزیر آزم صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے تجزیوں کو پسند فرمایا ہے لیکن میں ان کی طرف سے آئی ہوئی تجویز کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ان ایجنسیوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا اپنا مقصود فیلڈ ہے اور سیکرٹ سرویس کا اپنا مقصود فیلڈ جس فیلڈ پر کام کرنے کے لئے یہ ایجنسیاں قائم کی گئی ہیں میرا مطلب اسرائیل میں فلسطینیوں کی گوریلا کاروائیوں سے ہے یہ ایجنسیاں اس فیلڈ کے لئے اپنی جگہ انتہائی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ فلسطینیوں کی سرکوبی بھی اسرائیل کے وجود کے لئے انتہائی اہمیت رکھتی ہے جبکہ سیکرٹ سرویس کا فیلڈ یہ ہوتا ہے سیکرٹ سرویس کی کاروائیوں سے نمٹے اور اگر ضرورت پڑے تو دوسرے ملکوں میں اہم ملکی مفادات کے حصول کے لئے اپنے مشن مکمل کرے سیکرٹ ایجنڈوں کی تربیت ہی اسی پیمانے پر کی جاتی ہے اس لئے میلا مشورہ یہ ہے کہ اسرائیل میں فوری طور پر سیکرٹ سرویس قائم کرتی جائے میں نے ایک گروپ کو ابتدائی تربیت تو دے دی ہے آہستہ آہستہ یہ تربیت بڑھتی جائے گی ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی بڑھتا جائے گا اس طرح اسرائیل کے پاس بہترین تربیت یافتہ سیکرٹ سرویس ہوگی جو ان پاکشہ یہ ایجنڈوں کا نہ صرف یہاں بلکہ پاکشہ جا کر بھی خاتمہ کر سکتی ہے جن مارکر نے جواب دیا آپ کی بات درست ہے لیکن اس طرح تو نئے سیکرٹ سرویس کو مکمل طور پر ان لوگوں کے مقابلے تک آنے کے لئے کئی سال کا عرصہ چاہیے جبکہ ہمیں اس وقت ان ایجنڈوں کے فوری خاتمے کی ضرورت ہے صدر مملکت نے کہا یا سر اس کے لئے میری خدمات حاضر ہیں اسرائیل کے دشمن میرے بھی بہترین دشمن ہیں میں ان کے خلاف فوری طور پر یہ کام کر سکتا ہوں میرے پاس ایک چھوٹا سا گروپ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان ایجنڈیوں سے بھی ایک یا دو آدمی دے دیے جائیں تاکہ مجھے کام کرنے میں سہولت ہو آپ دیکھئے کہ میں ان کا خاتمہ کتنی جلدی کرتا ہوں جم مارکر نے کہا یہ مناسب تجویز ہے اور میرے خیال میں یہ انتہائی کامیاب بھی رہی گی وزیر اعظم نے فورا نہیں حامی بڑھتے ہوئے کہا ہاں بلکل مناسب ہے اور اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے کرنل ڈیویڈ کو خوام خواہ سزا دی ہے اس لئے میں کرنل ڈیویڈ کی سزا ختم کر کے اسے جی پی فائیو کی سربراہی پر بحال کرتا ہوں اور کرنل فرینک اب جم مارکر کو اسسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جی پی فائیو ریڈ آرمی اور وائل سٹار تینوں ایجنسیاں بھی جم مارکر کے تحت کام کریں گی صدر مملکت نے اپنی عادت کے مطابق فوراں ہی فیصلے کرتے ہوئے کہا جناب صدر میری ایک اور تجویز بھی ہے جم مارکر صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ آرک لینڈ چھوڑ کر مستقل طور پر اسرائیل کے لئے کام کریں اگر یہ یہاں رہے تو مجھے یقین ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ اسرائیلی سیکرٹ سرویز پوری دنیا کے لئے دہشت بن جائے گی اور پھر دنیا کا کوئی مجرم یا سیکرٹ ایجنٹ اسرائیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا مسٹر جم مارکر جو سہولیات چاہیں ہم انہیں دینے کے لئے تیار ہیں مجھے یقین ہے کہ بطور یہودی یہ آرک لینڈ کی نسبت اسرائیل کے مفاعل میں کام کرنے سے انکار نہیں کریں گے وزیراعظم نے کہا ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آرک لینڈ سے اسرائیل کے بہترین تعلقات ہیں اور جب تک آرک لینڈ حکومت سے مسٹر جم مارکر کی خدمات نہ مانگی جائیں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہوگا صدر مملکت نے کہا آرک لینڈ کی فکر نہ کریں کینگ آف آرک لینڈ مجھے انکار نہیں کر سکتے یہ کام میرے ذمہ رہا وزیراعظم نے فورا نہیں جواب دیتے ہوئے کہا جناب ابھی فوری طور پر تو اس بات کا فیصلہ مناسب نہیں ہے پہلے ان پاکشیائی ایجنڈوں کا خاک نہ ہو جائے پھر اس بارے میں بھی مزید سوچ دیا جائے گا جم مارکر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے دراصل آرک لینڈ چھوڑنے کا آئیڈیا پسند نہ آیا ہو لیکن ظاہر ہے وہ کھلے عام یہ بات نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے گول مول بات کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ اس کی بات کا جواب دیا جاتا میز پر رکھے ہوئے سورخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹھی اور اس فون کی گھنٹی بجھنے پر صدر اور وزیراعظم دونوں چونک پڑے کیونکہ یہاں میٹنگ حال میں موجود اس فون پر سوائے اہم ترین کال کے اور کال نہ آ سکتی تھی اوہ صدر نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس صدر مملکت کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی کا تاثر موجود تھا جناب زیرو لیبارٹی سے ریڈ آرمی کے کرنل ویلسن انتہائی ایمرجنسی میں بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مہدبانہ آواز سنائی دی زیرو لیبارٹی سے کرنل ویلسن اور انتہائی ایمرجنسی اوہ ویری بیڈ جلدی ملواؤ کال صدر مملکت نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شاید اپنے آپ کو کسی اور بترین خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں ہیلو کرنل ویلسن مور رہا ہوں جناب دوسری طرح سے کرنل ویلسن کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کی پر مسررت آواز سن کر صدر مملکت کا متوحیش چہرہ یک لکھل اٹھا یا اس کرنل ویلسن کیا بات ہے کیسے کال کی صدر مملکت نے بھی قدر مسررت بھرے لہجے میں کہا جناب علی عمران جیرو لیبارٹی میں آیا تھا دوسری طرف سے کرنل ویلسن نے کہا اور صدر مملکت بے اختیار اچھل پڑے کیا کیا کہہ رہے ہو کب آیا تھا پھر کیا ہوا کیا اسے پکڑ لیا گیا یا ہلاک کر دیا گیا صدر مملکت نے تیز لہجے میں کہا جناب وہ یہاں آیا اس نے ایکس زیڈ فارمولا حاصل کیا اور پھر اتمنان سے واپس چلا گیا کرنل ویلسن نے جواب دیا کیا کیا کہہ رہے ہو تم کیا تم نشے میں ہو صدر مملکت غصے کی شدت سے اس بری طرح چیخے کہ آخر میں ان پر خانسی کا دورہ پڑ گیا جناب اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس بار دوسری طرف سے بدلی ہوئی آواز سنائی دی اور ریسیور صدر مملکت کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ایک دھماکے سے میز پر گرا اور وہ اس طرح جھٹکا کھا کر کرسی کی نشست سے جا لگے کہ میٹنگ نوم میں موجود سب افراد بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے وزیر اعظم تیزی سے صدر مملکت کو سنبھالنے لگے وزیر اعظم کے چہرے پر بھی پریشانی نمائی تھی کیا ہوا جناب کیا بات ہے وزیر اعظم نے انتہائی پریشانی سے کہا وہ وہ علی عمران کا فون ہے وہ ایک زر فلم بھی گئی اوہ کس قدر عظیم نقصان ہے ناقابل برداشت صدر مملکت نے ڈوپتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واقعی بے ہوش ہو گئے اور وزیر اعظم نے چیخ کر فورن ڈاکٹر کو بلانے کے لئے کہا اور بیعک وقت کئی افراد دروازے کی طرف دوڑ پڑے میز پر موجود ریسیور سے ابھی تک ہیلو ہیلو کی آوازیں نکر رہی تھی ہیلو ہیلو اگر تم علی عمران ہو تو سن لو کہ میں جم مارکر بول رہا ہوں اسرائیلی سیکر سرویس کا چیف میں تمہیں کسی حکیر چوہے کی طرح کچل کر رکھنوں گا جم مارکر نے جھپٹ کر ریسیور اٹھاتے ہوئے انتہائی غسلے انداز میں چیختے ہوئے کہا اسرائیلی سیکر سرویس کیا لائن کسی پاگل خانے سے جا ملی ہے دوسری طرف سے حیرت بری آواز سنائی دی یہ سیکر سرویس تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں سیکر سرویس میں نیا آدمی نہیں ہوں میں آرک لینڈ کی سیکر سرویس کا چیف ہوں اور میں تم جیسے چوہوں کو کچل نہ جانتا ہوں جم مارکر نے غسلے لہچے میں کہا ویری گوڈ پھر تو میری طرف سے نئی تکرنری مبارک ہو مسٹر جم مارکر عرف چوہا کچل اوہ سوری یہ تو میں اپنی زبان کا لفظ بول گیا عرف ریٹ کلر ایسے میں بھی سوچ رہا تھا کہ آرک لینڈ میوسپلٹی نے ایسا کون سا ماہر ریٹ کلر رکھ لیا ہے کہ وہاں چوہوں کی نسل ہی مادوم ہوتی جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ اب اسرائیل میں بھی چوہوں کی تعداد میں کمی آ جائے گی ویسے ایک بات ہے اسرائیلی کتے بھی بڑے خوفناک ہوتے ہیں اس لیے ذرا اپنی جان کے بھی فکر کیا رکھنا دوسری طرف سے چہہکتی ہوئی آواز میں جواب کیا گیا اور جم مارکر کا چہرہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا جم مارکر نے بری طرح بھڑکتے ہوئے لہچے میں کہا ارے ارے اتنے زور سے گھڑانے کی کیا ضرورت ہے آہستہ سے میاؤں میاؤں کرو ضروری نہیں کہ تمہاری جنس کا پتہ انچی آواز میں بولنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے ویسے بائی داوے کیٹ کے نر کو کیا کہتے ہیں میری انگریزی تو بڑی کمزور سی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کیٹ کا نر ہوتا ہی نہ ہو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو چاہے تم انچی آواز میں بولو یا آہستہ روہ گے تو تم کیٹ ہی دوسری طرف سے چیکتے ہوئے لہچے میں کہا گیا میں کہتا ہوں بکواس مت کرو تم نے صدر صاحب کو کس لئے فون کیا تھا جم مارکر نے اس طرح بھوڑی طرح چیختے ہوئے کہا کہ اس کا گلہ بھی تقریباً پھٹ گیا خصے کی شدت سے اس کا پورا جسم کام نہ لگ گیا تھا کس صدر کی بات کر رہے ہو بلیوں کے یا اسرائیل کے ویسے اگر اسرائیل کے صدر بلیوں کی زبان سمجھ سکتے ہوں تو تم اپنی زبان میں انہیں میرا یہ پیغام دے دینا کہ میں نے واقعی زیرو لیبارٹری سے ایکس زیٹ فارمولا حاصل کر لیا ہے اور اب سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد زیرو لیبارٹری اس کے اوپر میزائلوں کا بنا ہوا اڈا اور فوجی چھاؤنی بھگ سے اڑ جائے گی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیرو لیبارٹری میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی میں سیکڑوں انسان بھی موجود ہوں گے ایک گھنٹے میں انہیں آسانی سے وہاں سے نکال کر دور پہنچایا جا سکتا ہے ویسے کیٹ صاحب یا صاحبہ اس کا فیصلہ تو انگریزی گرائیمت دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے اگر تمہارے صدر صاحب وفات نہ پا گئے ہوں تو انہیں یہ ضرور بتا دینا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علی عمران نے آج تک انہیں کوئی غلط اطلاع نہیں دی ویسے اس زیرو لیبارٹری میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی کی استباہی کو میری طرف سے نئی اسرائیلی سیکڑا سرویس اور اس کے چیف کو نئی نوکری پر مٹھائی کا ڈبا سمجھ لو گوڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا جم مارکر نے ہونڈ بیجتے ہوئے ریسیور رکھ دیا ہوش آ گیا تھا لیکن ان کی حالت ابھی پوری طرح سمجھلی نہ تھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھنٹے بعد زیرو لیبارٹری اس کے اوپر بنے ہوئے میزائلوں کے اڈے اور فوجی چھاؤنی تباہ ہو جائے گی اور اگر وہاں موجود سینکڑوں افراد کو نکالا نہ گیا تو وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے لیبارٹری سے ایکس زیڈ فارمولا بھی حاصل کر لیا ہے جم مارکر نے ہون کارتے ہوئے کہا اوہ اوہ اس نے کبھی غلط اطلاع نہیں دی اوہ اگر اس نے ایسا کہا ہے تو پھر لازمان ایک گھنٹے بعد یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا آئل رفانری کی طرح اوہ بچاؤ کسی طرح اسے بچاؤ لیکن نہیں اب یہ نہیں بچ سکتی یہ تباہی ہوگی اس نے انتظام ہی ایسا کیا ہوگا کہ ہم اس تباہی کو روک ہی نہیں سکتے وزیراعظم صاحب فوراں آرڈر دیں ورنہ سینکڑوں فوجی، ماہرین، سائنس دان سب ختم ہو جائیں گے صدر مملکت نے پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور وزیراعظم نے سارے ہلاتے ہوئے جبٹ کر رسیبر اٹھایا اور پی اے کو ہدایات دینی شروع کر دی صدیقی اور ٹائگر نقشہ سامنے رکھے کافی دیر سے بحث میں مصروف تھے لیکن شاید ان کے درمیان کسی بات پر فیصلہ نہ ہو پا رہا تھا کہ ایک سائٹ پر خلا نمہ دروازے سے عمران اندر داخل ہوا تو صدیقی اور ٹائگر دونہ ہی بحث چھوڑ کر احترامن کھڑے ہو گئے واہ مبارک ہو کب ہو رہی ہے شادی عمران نے مسکراتے ہوئے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا شادی کیا مطلب صدیقی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور ٹائگر کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلکیاں ابر آئی تھی ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے کہ پہلے دلہ میاں نئی کوٹھی بنواتا ہے پھر شادی ہوتی ہے اور نقشہ بتا رہا ہے کہ کوٹھی اے کے لیے نہیں بلکہ اسلامی لحاظ سے چار کی گنجائش رکھ کر بنوائی جا رہی ہے عمران نے ان کے ساتھ فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا اور صدیقی کھل کھلا کر ہنس پڑا جبکہ ٹائگر بھی مسکراتیاں بلکل ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس لیے یہاں کلشیوں کی بجائے فرش پر دبیز کا لین بچھایا گیا تھا یہ کوٹھی کا نقشہ نہیں ہے یہ گریڈ سپیشل کا نقشہ ہے صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا اوہ پھر تو پورا حرم بنانے کا ارادہ ہے خلا میں تو ساری پابندیاں اور گنجائشیں ہی ختم ہو جاتی ہیں عمران نے کہا اور صدیقی ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا ہم اس بار پر بحث کر رہے تھے کہ گریڈ سپیشل لی بارٹری میں کس سم سے داخل ہوا جائے صدیقی صاحب کا خیال ہے کہ اس کے لئے مشرقی راستہ درست رہے گا جبکہ میرا خیال ہے کہ گربی راستہ ہمارے مشرق کے لئے بہترین راستہ ہے ٹائگر نے موتبانہ لہجے میں کہا راستے کتنے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا دو ہیں مشرقی اور گربی صدیقی نے جواب دیا تو پھر ایسا کرو کہ تم دونوں مشرقی گربی چھوڑ کر شمالنے جنوباً نئے دروازے بنوالو تاکہ ہوا کا رخ بھی صحیح ہو سکے کوٹھی بناتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ ہوا کا رخ صحیح ہو اور تل عبیر میں میرے خیال میں ہوا کا صحیح رخ شمالنے جنوباً ہی ہوتا ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صدیقی اور ٹائگر دونوں مسکراتیے یہ بڑی اہم بات ہے عمران صاحب آپ اسے مذاق میں ٹال رہے ہیں صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران ان کی بات کا کوئی جواب دیتا چوہان خاور اور نمانی اندر داخل ہوئے خاور کے ہاتھ میں بھی ایک ٹکشہ تھا عمران صاحب اب میں بالکل ٹھیک ہوں اس لئے اب خاور کے ساتھ میں بھی نئے مشن پر کام کروں گا چوہان نے اندر داخل ہوتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھو تو صحیح عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب بھی کالین پر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اصل کام تو ہو چکا ہے جو فارمولا ہم چاہتے تھے وہ تو میں وہاں سے نکال لائیا ہوں زیرو لی بارٹری میزائلوں کا اڈا اور وہ فوجی چھاؤنی بھی میری توقعوں کے این مطابق بلکل درست وقت پر تباہ ہو چکے ہیں ہم نے نہ صرف فارمولا حاصل کر لیا ہے بلکہ زیرو لی بارٹری جی جی ون اور آئر فانجری تباہ کر کے اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے یہ اتنے بڑے نقصانات ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کئی سالوں تک سخم چارتا رہ جائے گا ہو سکتا تھا کہ میں جانے سے پہلے اس گریڈ سپیشل اور جی جی ٹو کے خاتمے کی بھی کوشش کرتا لیکن زیرو لی بارٹی کی تباہی کی خبر دیتے ہوئے ایک بلکل نئی بات سامنے آئی ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں باقی مشل چھوڑ کر پہلے اس فارمولے کو اسرائیل سے نکالنا بے حد ضروری ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہچے میں کہا کونسی نئی بات سب ساتھیوں نے انتہائی حیرت برے لہچے میں کہا اب تک اسرائیل میں ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارے مقابلے میں یہاں کوئی سیکرٹ ایجنٹس نہیں آئے بلکہ انٹیلیجنس ٹائپ کے افراد پر مشتمل ایجنسیا ہی سامنے آتی رہی ہیں لیکن اب یہاں باقاعدہ طور پر ایک سیکرٹ سرویس کام کرنے لگی ہے اور آرٹ لینڈ سیکرٹ سرویس کا چیف جیم مارکر یہاں بطور چیف آف سیکرٹ سرویس کام کر رہا ہے آرٹ لینڈ شمالی اکریمیا میں ایک الگ تھلگ ملک ہے اس لئے ہمارا سابقہ کبھی اس ملک سے نہیں پڑا لیکن بہرحال سیکرٹ سرویس تو سیکرٹ سرویس ہوتی ہے اور جیم مارکر کی یہاں موجود کی بتا رہی ہے کہ وہ لازمان نسلن یہودی ہوگا اور اگر ایسا ہے تو پھر اس نے اکریمیا میں تربیت لی ہوگی اور اب جب کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ایک زیرٹ فارمولا میں لیبارٹری سے پہلے اڑا چکا ہوں تو اس نے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ اس فارمولے کو اس سٹائل سے باہر جانے سے روکنا ہے اور یہ کام سیکرٹ سرویس جس انداز میں کرتی ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اس لئے میرا خیال ہے کہ بجائے کچھ پورٹ کرنے کے سب سے پہلے ہمیں یہ فارمولا یہاں سے نکالنا چاہیے اور اس کے بعد اس نوزائدہ سیکرٹ سرویس پر ایسی کاری زرب لگائی جائے کہ اسرائیل ہمیشہ کے لیے سیکرٹ سرویس کے نام سے ہی بدک جائے ورنہ ہمارے لیے آئندہ خاصی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں میں نے ابو کحفہ کو خصوصی ہدایات دے کر بھیجا ہوا ہے وہ چند اطلاعات حاصل کرے گا آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا انحصار ابو کحفہ کی لائی ہوئی انہی اطلاعات پر ہوگا امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی اس بات پر کوئی تفسرہ ہوتا سائٹ کے خلا سے ابو کحفہ اندر داخل ہوا کیا ہوا ابو کحفہ کام ہوا امران نے چونک کر پوچھا ہاں کچھ کچھ یہ دیکھئے ابو کحفہ نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا امران گور سے کاغذ کو پڑھنے لگا گھڑ اس بار واقعی اسرائیل نے کام کا آدمی ڈھونڈ نکالا ہے امران کے لبوں پر کاغذ پڑھ کر مسکراہت ابرائی کونسی آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ خواہ نے چونکتے ہوئے پوچھا اسرائیل سیکرس سرویس کے نئے چیف جم مارکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں نے ابو کحفہ ساہی کو ایک ریفرنس دے کر بیچا تھا تاکہ یہ میرا خاص حوالہ دے کر وہاں سے آرٹ لینڈ کے چیف آف سیکرس سرویس جم مارکر کے بارے میں معلومات حاصل کر لائیں اور جو معلومات یہ لائے ہیں ان کے مطابق جم مارکر بے حد ہوشیار ذہین ماہر اور تیز ترار سیکرٹ ایجنٹ کی حصیت سے معروف ہے اس نے ایکریمیا کے اے لیول پاس کیا ہوا ہے اور اس کے ریکارڈ میں کئی شاندار کارنامے موجود ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب کیا تو پھر اب کیا پروگرام ہے خاور نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا میں اس ماہر سیکرٹ ایجنٹ کی مہارت جانتنا چاہتا ہوں لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے اس فارمولے کو اسرائیل سے نکال دیا جائے امران نے سنجیدہ رہجے میں کہا اور خاور اور دوسرے ساتھ چھو نے بھی سر ہلا دیے وہ بھی امران کی بات سے پوری طرح متفق نظر آ رہے تھے امران صاحب ایک اور اطلاع بھی ملی ہے کہ جی پی فائف کی سربراہی پر کرنل لیوٹ کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے ابو کہفا نے کہا تو امران بے اختیار چونٹ پڑا اوہ تو میرا دوست دوبارہ جی پی فائف کا سربراہ بن جا ہے ویری گوڈ بڑی اہم اطلاع دی ہے تم نے امران نے بڑے مسرد بھی لہجے میں کہا اس اطلاع سے اس کا ستا ہوا چہرہ یک لکھ کھل اٹھا تھا آپ تو واقعی اس طرح خوش نظر آ رہے ہیں جیسے کرنل لیوٹ واقعی آپ کا عزیز ترین دوست ہو چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اس سے ہمارا بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے چوہان بہرحال زیادہ مسرد مجھے اس بات سے ہوئی ہے کہ کرنل لیوٹ کی بحالی نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے امران نے جواب دیا کیا مطلب اس کی بحالی سے آپ کے مسئلے کا کیا تعلق سب ساتھیوں نے چونک کر پوچھا میں اب تک اس فارمولے کو نکالنے کے سلسلے میں پریشان تھا اگر جیم مارکر کا چکر درمیان میں نہ ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اسے نکال دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ جیم مارکر نے اپنی مخصوص تربیت کے مطابق اس فارمولے کے باہر جانے کا ہر امکانی راستہ بند کر رکھا ہوگا لیکن کرنل لیوٹ کی بحالی نے ایک ایسا راستہ پیدا کر دیا ہے جس کا شاید تصور بھی اس جیم مارکر کا نہ ہوگا ابو کحافہ صاحب وہ شامی صاحب جو کرنل لیوٹ کے ہمزاد ہیں کہاں ہیں امران نے بات کرتے کرتے ابو کحافہ سے مخاطب ہو کر کہا یہی موجود ہیں بلواؤں سے ابو کحافہ نے چونک کر پوچھا ہاں اب وہ کرنل لیوٹ ہوگا جی پی فائف کا سربراہ اور چوہان اس کا ساتھی اس طرح یہ دونوں بڑے اتمنان سے فارمولہ اسرائیل سے باہر نکال لینے میں کامیاب ہو جائیں گے امران نے کہا واقعی امران نے بڑا خوبصورت پروگرام بنایا تھا کرنل لیوٹ پر بھلا کون شک کر سکتا تھا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل اور نکل کرنل لیوٹ کا آمنہ سامنا ہو جائے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لئے ابو کحافہ صاحب کام آئیں گے چوہان کے لئے اکریمیا کی اس فلائٹ کا ٹکٹ بک کرائیں گے جس فلائٹ کے وقت کرنل لیوٹ کسی طرح بھی ائرپورن پر پہنچنا سکے کاغذار بھی چوہان کے لئے یہی تیار کرائیں گے پھر کرنل لیوٹ کو چوہان کو ساتھ لے کر ائرپورٹ فلائٹ پر چڑھانے جائیں گے اس طرح چوہان کی تلاشی نہ دی جائے گی اور چوہان صاحب جیب میں فارمولا ڈالے اتمنان سے تیارے میں بیٹھ کر اسرائیل سے اکریمیا پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے پاکیشیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں یہ کام کر لوں گا ابو کہاپا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اوکے تم یہ کام شروع کرو اور جس قدر جل ممکن ہو سکے اسے مکمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ فارمولا کی طرف سے بے فکر ہو کر ہم اس جم مار کر کی مہارت نابنے کا کام شروع کر سکیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ابو کہاپا سر ہلاتا ہوا اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا امران صاحب آپ میری بجائے ٹائگر صاحب کو فارمولا دے کر بجوا دیں میں نے پہلے کہا ہے کہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں جوہان نے مو بناتے ہوئے کہا اسے شاید امران کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ اسے اس طرح واپس پاکشیا بجوا رہا ہے ٹھیک ہے وقت آنے پر سوچ لیں گے ٹائگر تم جا کر ابو کہاپا کے اسسسٹنٹ سالے سے بات کرو میں نے یہاں آنے سے پہلے اسے ہدایات دی تھی کہ وہ ہمارے لئے کسی ایسے اڈے کا انتظام کرے جو تل عبیب کے کسی انتہائی گنجان آباد علاقے میں ہو اس سے پوچھو کہ انتظامات ہو گئے ہیں یا نہیں کیونکہ میں اب اس اڈے کو جلد جل چھوٹ دینا چاہتا ہوں امران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر اٹھ کر سائٹ کے خلاق کی طرف بڑھ گیا چوہان میں نے جان بوجھ کر ٹائگر کو یہاں سے بھیجا ہے تاکہ اس کے سامنے تمہارے سوال کا جواب نہ دوں یہ فارمولہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور میں اسے کسی غیر سرکاری آدمی کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں اور اگر میں کر بھی دوں تو وہ تمہارا بوس تو مجھے شوٹ کرنے سے بھی دریک نہ کرے گا امران نے ٹائگر کے جاتے ہی چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور چوہان نے اس بار اس انداز میں سر ہلا کیا جیسے اسے بھیجے جانے کی اصل وجہ اسے اب سمجھائی ہو ابھی تو غیر سرکاری آدمی ہے امران صاحب غابر نے مسکراتے ہوئے کہا میں اپنے سر پر کاری ضرب لگوانا نہیں چاہتا اس لئے میری بات چھوڑو میں تو دوسروں کی کاری ضربوں پر ہی گزارہ کر لیتا ہوں امران نے سرکاری کو دوسرے معنی پہناتے ہوئے جواب دیا اور سب ساتھی اس کے اس دلچسپ جواب پر کھل کھلا کر ہنس پڑے ویسے امران صاحب ٹائگر میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں اس نے جس طرح آئیر فانلی کو تباہ کیا ہے اور اپنے متعلق جو کچھ بتایا ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں میں تو واپس جا کر چیف سے باقاعدہ سفارش کروں گا کہ ٹائگر کو سیکرل سرویس میں شامل کر لیا جائے صدیقی نے بڑے پرکلوس لہچے میں کہا یعنی اب تم ٹائگر سے دشمنی کرنا چاہتے ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا دشمنی کیا مطلب صدیقی نے حیرت برے انداز میں چونکر پوچھا اس بیچارے کے سر پر کاری ضرب لگانے سے اور کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور صدیقی کھل کھلا کر ہنس پڑا اگر ہم ان کاری ضربات کے باوجود زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ رہے گا فکر مت کریں ویسے بھی وہ سائنسان ہے ضرب کا علاج آسانی سے کر لے گا صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا سائنسان اور ٹائگر کیا مطلب امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا بس آپ رہنے دیجئے آپ کو تو سب معلوم ہے صدیقی نے مسکلاتے ہوئے کہا تم بتاؤ تو صحیح یہ تو میں نے سن لیا تھا کہ اس نے آئیلی ریفائنری کس ٹیکنیک سے تباہ کی تھی لیکن اس سے اس کا سائنسان ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا البتہ میں نے چند سائنسی کتابیں ضرور اسے رٹوا دی ہیں کیونکہ آج کل سائنسی دور ہے اس لئے اور کچھ نہیں تو سائنسی اسلاحات آدمی کو یاد ہوں تو بات کرنے والے کا اچھا خاصا رو پڑ جاتا ہے امران نے ساتھ ہلاتے ہوئے کہا اور صدیقی نے اسے پوری تفصیل سے وہ سب کچھ بتا دیا جو ٹائگر نے اسے اپنے متعلق بتایا تھا باقی ساتھی بھی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہے تھے ان کے لئے بھی ٹائگر کا یہ بیک گرونڈ نیا تھا ارے تو یہ بات ہے میرے خیال میں سائنس کی ایسی کتابوں کے ساتھ اس نے چند خلاصے اور گائیڈے بھی پڑ لی ہیں اس لئے اب پہر ایک پر روب ڈالنے لگیا ہے اس کے سارے خاندان میں کبھی کوئی سائنسی نہیں گزرا بلکہ اس کے دادا جان تو آج بھی سائنس کو انگریزوں کی ایجاد کہہ کر اس طرح زبان پر لاتے ڈرتے ہیں جیسے ہمارے ہم مشہور ہے کہ اگر سور کا لفظ زبان پر آ جائے تو ایمان چالیس روز کی چھٹی پر چلا جاتا ہے امران نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب کیا ٹائگر نے جھوٹ بولا ہے صدیقی نے حیران ہوتے ہوئے کہا اسے موجودہ دور میں جھوٹ نہیں کہتے بلکہ خاندان کی سربلندی کا کسیدہ کہا جاتا ہے ویسے ٹائگر ہے ذہین پہلے یہ بہت موٹا تھا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی سلمنگ سینٹروں والا کاروبار شروع نہ ہوا تھا اس موٹاپے کی وجہ سے اسے کہیں نوکری نہ ملی تھی چنانچہ یہ ایک سرکس میں ملازم ہو گیا سرکس والوں کا ہاتھی مر گیا تھا اور نیا ہاتھی خریدنا ان کے بس کا روگ نہ تھا اس لئے ٹائگر ہاتھی کی خال پہن کر ہاتھی کے روپ میں ادھر ادھر ٹیالتا رہتا لیکن اب سرکس والے ہاتھی کی خال کو گنے کھلانے سے تو رہے انہوں نے معمولی سے تنخواہ پر رکھا تھا اسے اور اس تنخواہ سے گنے تو ایک طرف ایک پاو گنڈیریا بھی نہ ملتی تھی چنانچہ ہاتھی نے بھوک سے سوکنا شروع کر دیا پھر سرکس والوں کا ببر شیئر مر گیا تو انہوں نے ٹائگر کو ببر شیئر کی خال پہنا تھی لیکن تنخواہ عود بھی کم کرتی نتیجہ یہ ہوا کہ مزید سوکنے کے بعد ببر شیئر صاحب ٹائگر کی خال میں پہنچ گئے لیکن پھر ٹائگر ایک روز تماشائیوں کے ساتھ نے روپ کی شدت سے نڈال ہو کر گن پڑا اور خال کھسک گئی نتیجہ یہ ہوا کہ تماشائیوں کو سرکس کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور سرکس ہمیشہ کے لئے ڈوب گئی اور ٹائگر صاحب کو فارق خطی مل گئی البتہ سرکس والوں نے رحم کھاتے ہوئے ٹائگر کی بوسیدہ خال اسے ہمیشہ کے لئے بخش دی کہ چلو کس جنگل میں جا کر ان کا ٹائگر اس خال کی مدد سے بھوپ مٹا لے گا لیکن خال اتنی بوسیدہ تھی کہ جنگل تک تو کیا پہنچتی شہر کی ایک سڑک پر ہی ہٹ کر ختم ہو گئی اور ٹائگر صاحب بے خال کے ٹائگر بن کر رہ گئے اور اسی عالم میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان کی یہ بوسیدہ اور پھٹی ہوئی خال ایک لارڈ کو بکوا دی تاکہ وہ اپنے ٹائگروں میں اسے دیوار سے لٹکا کر اپنے شکاری ہونے کا ثبوت مہیا کر سکیں لیکن یہ نیکی میرے مستقل گلے پڑ گئی نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک اس بے خال کے ٹائگر کو بھوکت رہا ہوں عمران نے بڑے سنجیدہ رہجے میں کہا اور صدیقی سمیت سارے ہنس پڑے لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں عمران کی بات کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آیا سرکس میں شاید اسے گیسوں پر سپیشلائز کرایا گیا ہوگا صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا ارے جب کھانے کو نہ ملے تو پھر پیڑ میں گیس بھر کر ہی گزارا ہوتا ہے عمران نے کہا اور اس کی بات سن کر کمرہ کہکوں سے گنج اٹھا لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی اچانک سائٹ خلا سے ایک پلسطینی نوجوان پڑے متوحش انداز میں نمودار ہوا اڈے پر حملہ ہو گیا ہے وہ اندر گسائے ہیں جلدی کریں ہمیں خفیہ راستے سے نکلنا ہے جلدی کریں ورنہ وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اس نوجوان نے جو اب رکاہ پا کا اسسسٹن تھا چیختے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا ہوتے ہوئے کہا باقی ساتھی بھی اچھل کر کھڑے ہو گئے لیکن اسی لمحے ان کے این سر پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی نیچی چھت یک لخت ان کے سروں پر ایک دھماکے سے گری اور کمرہ دھماکے کے ساتھ ہی ان کی چیخوں سے گنج اٹھا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ علی عمران لیبارٹی میں داخل ہی نہ ہوا ہو اور فارمولا بھی لے جائے اور لیبارٹی بھی تباہ ہو جائے میں اس بات کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتا کون تھا اس لیبارٹی کا انچارج جن مارکر نے انتائی خسیلے لہچے میں کنل ویلسن سے مخاطب ہو کر کہا وہ کنل فرینک کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے تباہ شدہ لیبارٹی کے پاس موجود ان کیمپوں میں پہنچا تھا جہاں لیبارٹی کی تباہی کی تحقیقاتی ٹیم موجود تھی کنل ویلسن بھی وہی موجود تھا اور اسے جن مارکر کے عہدے اور اس کے متعلق دگر کوائف کا بھی علم ہو چکا تھا اس لیے وہ جن مارکر کا سخت لہجہ بھی برداشت کر رہا تھا آپ کی بات درست ہے جناب لیکن ہوا ایسے ہی ہے میں نے پہلے آپ کو تمام حفاظتی انظامات کی تفصیلات بتائی ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیسے اندر داخل ہوا ہوگا کنل ویلسن نے مو بناتے ہوئے جواب جیا تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ کیا ہے کہ لیبارٹی کیسے تباہ ہوئی ہے جن مارکر نے ہون بھیجتے ہوئے کہا ان کے درمیان اختلاف ہے پروفیسر پامیل جو کہ لیبارٹی کا انچارج ہے اس کا خیال ہے کہ لیبارٹی تباہ نہیں ہوئی بلکہ میزائلوں کا اندہ تباہ ہوا ہے اور میزائلوں کی وجہ سے لیبارٹی تباہ ہوئی ہے جبکہ تحقیقاتی ٹین کے سربراہ ڈاکٹر لارک کا خیال ہے کہ یہ تباہی لیبارٹی کے انٹی سوفٹک روم میں موجود سوفٹک گیس کے لیگ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن پروفیسر اسے تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ انٹی سوفٹک روم میں سوائے پروفیسر کے اور کسی کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے اور جس انداز میں انٹی سوفٹک روم کو تیار کیا گیا ہے وہاں خود بخود سوفٹک گیس لیگ ہو ہی نہیں سکتی کرنل ویلسن نے جواب دیا پروفیسر پامیل موجود ہیں جم مارکر نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد پوچھا ہاں نا صرف پروفیسر پامیل بلکہ ان کی بیٹی میس کوئن بھی موجود ہیں کیونکہ وہ فارمولا جس ریکارڈ روم میں تھا اس کی انچارڈ میس کوئن تھی کرنل ویلسن نے جواب دیا اوہ ذرا ان دونوں کو یہاں ملوائیے جم مارکر کرنل ویلسن کی بات سن کر بڑی طرح چونک پڑا اور کرنل ویلسن نے اٹھ کر خیمے کے باہر موجود ریڈ آرمی کے آدمی کو پروفیسر پامیل اور اس کی بیٹی میس کوئن کو بلوانے کا حکم کیا اور پھر خود واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا جم مارکر کی فراغ پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا چل لمحو بعد بڑھا پروفیسر پامیل اور اس کی انتہائی خوبصورت بیٹی میس کوئن اندر داخل ہوئے جم مارکر کے ساتھ ساتھ کرنل فرینک اور کرنل ویلسن بھی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ بہرحال پروفیسر پامیل اسرائیل کے عظیم سائنستانوں میں سے ایک تھے ان کا احترام سب پر لازم تھا تشریف رکھیں پروفیسر اور آپ بھی میس کوئن میں اسرائیل سیکرٹ سرویس کا چیف جم مارکر ہوں اور صدر مملکت نے مجھے ڈبل ریڈ کارڈ ایشو کیا ہے تاکہ میں اس تباہی کے اصل مجرموں کو گرفتار کر سکوں جنہوں نے یہ لیبارٹی تباہ کر کے اسرائیل کو زبردست نقصان پہچایا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مکمل تعاون کریں گے جم مارکر نے اپنا مخصصر سے تعریف کراتے ہوئے کہا بلکل کریں گے فرمائیے پروفیسر پامیل نے خوش لہجے میں جواب کیا ایک شخص ہے علی عمران وہ انتہائی شاطر انتہائی ایار ٹائپ آدمی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے لیبارٹی میں گھز کر نہ صرف ایک زیڈ فارمولا اڑا لیا ہے بلکہ اس نے لیبارٹی تباہ ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے صدر مملکت کو فون پر اطلاع بھی دی ہے اور ظاہر ہے کسی بھی شکل کسی بھی صورت میں یہ شخص لازمان لیبارٹی یا کم از کم اس ریکارڈ روم میں ضرور داخل ہوا ہے جہاں سے وہ فارمولا حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے جم مارکر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی داخل ہو بھی نہیں سکتا اگر اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلکل جھوٹ کیا ہے پروفیسر پامیل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو پھر یہ فارمولا ریکارڈ روم سے کسی طرح نکل گیا جم مارکر نے کہا میرا تو خیال ہے ایسا نہیں ہوا پروفیسر نے کہا نہیں ڈیڈی وہ فارمولا واقعی غائب ہے لیبارٹی سے نکلنے سے پہلے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے چیک کروں اور میں نے چیک کیا تھا وہ اپنی جگہ موجود نہ تھا مسکوئی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا اب بتائیے پروفیسر جم مارکر کا لہجہ سخت ہو گیا میں کیا کہہ سکتا ہوں پروفیسر نے بے بسی کے سے انداز میں کندے اچھکاتے ہوئے کہا اچھا یہ بتائیے کہ لیبارٹی تباہ ہونے سے پہلے چند گھنٹوں میں کوئی ایسا واقعہ جو کسی بھی لحاظ سے روٹین سے ہٹ کر ہو کوئی معمولی سا واقعہ جو آپ کی نظر میں انتہائی معمولی ہو جم مارکر نے کہا نہیں بلکل کوئی بات نہیں ہوئی چند گھنٹے تو کیا اس سے پہلے پوری رات اور پھر پوری شام تک کوئی واقعہ نہیں ہوا پروفیسر پارمیل نے جواب دیا آپ شام تک پہنچ کر رک گئے ہیں اس سے پہلے دوپہر ہوئی ہوگی اور پھر اس سے پہلے صبح بھی ہوئی ہوگی جم مارکر نے بری طرح جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں شام سے پہلے دوپہر سے ذرا بعد ایک ایسا واقعہ ہوا ہے لیکن اس کا تعلق نہ لیبارٹی سے ہے اور نہ ریکارڈ رون سے پروفیسر نے سالح لاتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر جم مارکر کے ساتھ ساتھ کرنل فرینک اور کرنل ویلسن بھی چونک پڑے کیا واقعہ ہوا ہے جم مارکر نے چونک کر پوچھا ایک ایسا آدمی ہم سے ملا تھا جو میرے خیال میں دنیا کا قابل طریق طبیب تھا حکیم ابو الخیر اس نے میری بیٹی کی بیماری ہی ٹھیک نہ کی تھی بلکہ اس نے میرے دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کے خلیات بھی درست کر دیئے تھے پروفیسر نے کہا اور جم مارکر اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے کے ازلات بلی طرح پھڑکنے لگے تھے اوہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اوہ ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ہپناٹیزم کے ذریعے آپ کے ذہن کو کنٹرول کر کے ہپناٹیزم کیا مطلب ہپناٹیزم کا یہاں کیا تعلق ویسے بھی وہ حکیم تھا ہپناٹیزم تو جدی طور کی بات ہے پروفیسر پامیل نے چونکتے ہوئے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا جمعہ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کا مطلب یہی ہوتا ہے کیونکہ چوتھے بطن کا تیسرا حصہ لا شور کہلاتا ہے پروفیسر پامیل لیکن آپ جیسے عالی اور میچور ذہن کے آدمی کو ہپناٹائز کرنا کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی تو صرف ایک صورت ہے کہ آپ کے ذہن کو انتہائی دہشت زدہ کر دیا جائے انتہائی دہشت زدہ اس صورت میں ہی آپ ہپناٹائز ہو سکتے ہیں جن مارکر نے ہونچ باتے ہوئے کہا دہشت زدہ دہشت زدہ تو اس نے واقعی مجھے کیا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے کے خلیات کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور انہیں کام چھوڑے ہوئے چار گھنٹے گزر چکے ہیں اس نے میری آنکھیں دیکھ کر بتایا تھا پھر اس نے ایک بڑی وجہ بھی بتائی کہ اگر کلائی سے ذرا اوپر ایک مخصوص رکھ میں کوئی نوکدار چیز چھوڑ جائے اور اس نوکدار چیز پر داشمان لگا ہوا ہو تو خون کے ساتھ مل کر داشمان فوراں دماغ کے چوتھے بطن کے تیسرے حصے تک پہن جاتا ہے اور خلیات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور چیک کرنے پر ایسا نظر بھی آیا حالانکہ اس جگہ پر کوٹ کی آسکین تھی جو اسے نظر نہ آ سکتی تھی پروفیسر نے انتہائی الجے ہوئے لہچے میں کہا اور اس سے پہلے اس نے آپ سے کوئی تجربہ بھی کر کے دکھایا ہوگا جس سے آپ کو یقین آجائے کہ واقعی خلیات کام چھوڑ چکے ہیں جن مارکر نے اس بار تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تجربہ ہاں تجربہ بھی کرایا تھا کلم والا پروفیسر پامیل نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اوہ وہ عام سا تجربہ اس نے آپ جیسے مشہور سائنسدان پر آزمایا ویری سٹرینج جن مارکر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا عام سا تجربہ کیا مطلب پروفیسر نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا یہ کسی کو آثابی طور پر شکستہ ثابت کرنے کے لئے عام سا ٹوٹکا ہے یعنی اسے یقین جلا دیا جائے کہ وہ کلم اور اس کی کیپ کو بغیر ٹکرائے فٹ نہیں کر سکتا اور واقعی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ آدمی بے حد محتاط ہوتا ہے اس لئے لازمان دونوں چیزیں ٹکرا جاتی ہیں حالانکہ اگر عام حالات میں ایسا کیا جائے تو ایسا آسانی سے ہو جاتا ہے یہی تجربہ کیا تھا اس نے جن مارکر نے کہا اور پروفیسر اس طرح حیران ہو کر جن مارکر کو دیکھنے لگا جیسے جن مارکر کی بجائے اسے کوئی جن موت نظر آ رہا ہو اوہ اوہ واقعی اس نے ایسا کیا تھا اوہ پروفیسر پارمیل نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا میس کوئن کا بھی علاج کیا تھا اس حکیم نے کیا نام بتایا تھا آپ نے جن مارکر نے پوچھا حکیم ابو الخیر نام تھا ہاں اور انتہائی حیرت انگیز علاج تھا اس نے بس میس کوئن کی کلائی پکڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور علاج ہو گیا پروفیسر نے کہا کیا مطلب کیا اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا نہ آپ کے علاج میں اور نہ میس کوئن کے علاج میں یہ کیسے ممکن ہے ہپناٹیزم میں تو معمول کو باقاعدہ زبان سے سیجیشن لینے پڑتے ہیں جس بار حیران ہونے کی باری جن مارکر کی تھی میس کوئن کا علاج اس نے دو مرحلوں میں کیا تھا اور دونوں بار ہم سب کی موجود کی میں اس نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا تھا پروفیسر نے جواب کیا دو مرحلوں میں کیا مطلب جن مارکر چونک پڑا پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے میں ایک گھنٹے کا وقفہ ہوا تھا اور اس ایک گھنٹے کے دوران اس نے میرا علاج کیا تھا لیکن میرا علاج اس نے الہتکی میں کیا تھا سٹڈی روم میں پروفیسر پامیل نے جواب کیا میس کوئن کیا اس وقفے کے دوران آپ ریکارڈ روم میں گئی تھی جن مارکر نے اس بار براہ راست میس کوئن سے سوال کیا ہاں ایک انتہائی ضروری کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا میں اسے نمٹانے گئی تھی میس کوئن نے جواب کیا ہاں اب ساری بات سامنے آگئی ہے انتہائی حیرت انگیز آدمی ہے یہ شخص میس کوئن پر تو نہ جانے اس نے کیا عمل کیا میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پروفیسر پر بہرحال اپناتزم ہی کیا گیا ہے اس طرح میس کوئن کے ذریعے وہ فلم نکال کر لے گیا اور پروفیسر کے ذریعے اس نے سوفٹ گیس کسی طرح لیگ کرا دی ہپناتزم میں بھی جانتا ہوں لیکن میں پروفیسر اور میس کوئن جیسے آلہ دماغ کو ہپناتزم نہیں کر سکتا بہرحال اب اصل وجہ سامنے آگئی ہے یہ حکیم ابوالخیر آپ سے کیسے ملا تھا جی مارکر نے کہا یوسفیہ کا حکیم نشتور لائیا تھا اسے حکیم نشتور پہلے بھی نسکوئنگ کا علاج کرتا رہا ہے پروفیسر نے جواب دیا یہ حکیم ابوالخیر آپ کو کہاں ملا تھا اس پار کرنل ویلسن نے تیز لہجے میں پوچھا لیبارٹی کے نیچے رہائشی حصے میں پروفیسر نے جواب دیا اور کرنل ویلسن اس طرح انکھے پھار پھار کر پروفیسر کو دیکھنے لگا جیسے اسے پروفیسر فامیل سیرے سے نظر آنا ہی بند ہو گیا ہو لیکن وہ کیسے وہاں پوچھ گیا ماسٹر کمپیوٹر سے چیکنگ اور آئیہاک سے چیکنگ ہو رہی تھی پھر وہ کرنل ویلسن کے لہجے میں شدید حیرت تھی میں نے اسے ایک خفیہ راستے سے رہائشی حصے میں بلوایا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف دوں اس خفیہ راستے کا تعلق ماسٹر کمپیوٹر سے نہ تھا اب پھر چونکہ رہائشی حصے سے لیبارٹی کے راستے کا تعلق ماسٹر کمپیوٹر سے تھا اس لئے ظاہر ہے مجھے اتمنان تھا کہ وہ رہائشی حصے سے لیبارٹی نہیں جا سکتا پھر آئیہاک کی ریند بہت وسیع ہے اگر حکیم ابو اخیر کوئی اجنبی ہوتا تو پھر لازمان وہ یوسفیہ میں ہی پکڑا جا سکتا تھا اور افیسر پامیل نے جواب کیا اوہ اوہ آپ نے یہ غدداری کی ہے اوہ آپ نے اس خفیہ راستے کو ہم سے بھی خفیہ رکھا آئیہاک کو صرف امران کا اصل حلیہ فیلڈ کیا گیا تھا اس نے صرف اسے چک کرنا تھا ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا میک اپ کیا ہو جسے آئیہاک چیک نہ کر سکی ہو لیکن ماسٹر کمپیوٹر سے تو وہ کسی صورت بھی بتنا سکتا تھا کرنل ویلسن نے پھانڈ کھانے والے لہچے میں کہا غدداری کیا مطلب کیسی غدداری مسئلہ تو لبارٹی کا تھا وہاں جب کوئی کیا ہی نہیں تو پھر غدداری کیسی پروفیسر پامیل نے دان پیستے ہوئے کہا رہنے دیجئے کرنل ویلسن اب میں اچھی طرح اس علی امران کو سمجھ گیا ہوں وہ واقعی انتہائی شاتر ذہن کا آدمی ہے اس نے بالکل ہی منفرد انداز اختیار کیا ہے وہ حکیم ابو الخیر کے میک اپ میں رہائشی حصے میں گیا اور وہاں ہپناڈرزم اور کسی نامعلوم فن کے ذریعے وہ آسانی سے مطلوبہ فلم بھی نکال کر لے گیا لیکن اب وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا میں اس چوہے کے بچے کو اس کی بل میں سے نکال کر ہی ڈم لوں گا جیم مارکر نے ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتے ہوئے کہا پر اس کے ساتھ ہی باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے یہ یوسفیا قصبہ کہاں ہے جیم مارکر نے پوچھا قریب ہی ہے آئیے کرنل ویلسن نے کہا اور پھر وہ سب خیمے سے باہر نکل آئے تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلیکاپٹر یوسفیا کے مین بازار کے قریب اتر چکا تھا ہیلیکاپٹر میں جیم مارکر کرنل ویلسن اور کرنل فرینک ہی آئے تھے حکیم نشطور کا مقام انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا یہ ایک خاصا بڑا مقام تھا جس کا بیرونی حصہ خاصا فراغ تھا حکیم نشطور وہاں موجود تھا وہ شاید کچھ مریضوں کو مشورہ دینے میں مصروف تھا اوہ کرنل ویلسن آپ حکیم نشطور کنل ویلسن کو دیکھتے ہی وہ کھلا کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ کنل ویلسن کافی دنوں سے جریلی بارٹی کی حفاظت کے لیے اس علاقے میں موجود تھا اور اس دوران وہ کئی بار یوسفیا کا سرکاری راؤنڈ بھی لگا چکا تھا انہیں راؤنڈز کے درمیان اس نے یہاں کے سرکردہ افراد کی میٹیز کر کے انہیں نہ صرف اپنا تعریف کرایا تھا بلکہ انہیں آگاہ کیا تھا کہ اگر کوئی مشکوک آدمی انہیں نظر آئے تو وہ اس کی فورا اطلاع دے اور ان سرکردہ افراد میں ظاہر ہے حکیم نشطور بھی شامل ہوتا تھا لیکن کنل ویلسن کا اس سے براہ راز تعریف نہ تھا تم حکیم نشطور ہو کنل ویلسن نے تیز لہچے میں کہا جی جناب خادم کو ہی حکیم نشطور کہتے ہیں حکیم نشطور نے موتبانہ لہچے میں کہا تم حکیم ابوالخیر کو ساتھ لے کر پروفیسر پامیل کے پاس گئے تھے اس بار جم مارکر نے سخت لہچے میں پوچھا جی ہاں میں لے گیا تھا اور جناب ابوالخیر حکیم نشطور نے شاید حکیم ابوالخیر کی مہارت پر تفسرہ کرنے کی کوشش کی تھی شٹ اپ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دو کہاں ہے وہ حکیم ابوالخیر جم مارکر نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا جی وہ تو جلے گئے ہیں یہاں تو وہ نہیں رہتے حکیم نشطور نے حیرت برے لہچے میں جواب کیا کہاں رہتے ہیں وہ ان کا پتہ بتاؤ جم مارکر نے کہا جی میں تو انہیں پہلے سے نہیں جانتا تھا میرا تاروخ تو واصف نے کرایا تھا حکیم نشطور اب بری طرح سہم گیا تھا واصف وہ کون ہے جم مارکر نے چونکر پوچھا یوسفیہ کے سردار کا بیٹا ہے جناب حکیم نشطور نے جواب کیا کہاں ہیں واصف بلاو اسے فوراں جم مارکر نے تیز لہچے میں کہا اور کرنل ویلسن سارے ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا آئیے جناب ادھر کمرے میں تشریف رکھئے حکیم نشطور نے کہا اور انہیں اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا کافی دیر بعد کرنل ویلسن ایک نوجوان کو ہمرا لیے کمرے میں داخل ہوا نوجوان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود تھے یہ واصف ہے جناب کرنل ویلسن نے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جم مارکر سے مخاطب ہو کر کہا بیٹو واصف میرا نام جم مارکر ہے اور میں اسرائیل سیکر سرویس کا چیف ہوں جم مارکر نے قدر سخت لہجے میں کہا اور اپنے سامنے کلسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا جی جناب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں واصف نے کلسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تمہارے پاس حکیم ابو الخیر کو کس نے بھیجا تھا جم مارکر نے تیز لہجے میں پوچھا حکیم ابو الخیر وہ یہی بزار میں مجھے ملا تھا پھر میں اسے دیرے پر لے گیا اور اس نے حکیم رشتور سے ملنے کی خواہش سائٹ کی میں نے اسے حکیم رشتور سے ملوا دیا میں تو اسے پہلے سے جانتا بھی نہ تھا واصف نے جواب دیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے سر میں نے سرسی طور پر انکوائری کی ہے کیونکہ واصف کہیں کام گیا ہوا تھا حکیم ابو الخیر ایک جیپ کے ذریعے ایک متروک اور انتہائی ناہمبار سڑک کے ذریعے یہاں پہنچا اور اس نے یہاں بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی واصف اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں کھڑا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے اس میں دلچسپی لی اسے دیرے پر لے گیا اور پھر اسے حکیم رشتور سے ملوایا کرنل ویلسن نے مداخلت کرتے ہوئے کہا اسی لمحے باہر شور سے سنائی گیا تجم مارکر چونک پڑا یہ کیسا شور ہے جم مارکر نے کہا میں معلوم کرتا ہوں جناب حکیم رشتور نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے باہر چلا گیا تو تم اسے پہلے سے نہ جانتے تھے جم مارکر نے غور سے واصف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بلکل میں نے دلست کہا ہے جناب ایسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اس کی تلاش کیوں ہے کیا کسی کا علاج کرانا ہے واصف نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں وزیر عظم کے ایک عزیز کا علاج کرانا ہے جن مارکر نے مسکراتے ہوئے جواب کیا جناب قسمے کے لوگ باہر اکٹھے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سردار کے بیٹے کو اس سے کیوں طلب کیا ہے حکیم رشتور نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اوہ انہیں بتا دو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وزیر عظم صاحب کے ایک عزیز کے علاج کے لیے ہم حکیم ابو الخیر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں جن مارکر نے چونک کر کہا اور حکیم نے شطور سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا تو اب حکیم ابو الخیر سے ملاقات نہیں ہو سکتی جن مارکر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا مجھے تو ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں جناب ماصف نے بھی اتمنان بھرے انداز میں کہا تو ایسا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تباہ شدہ لیبارٹی کے پاس لگے ہوئے قیموں تک چلیں اور وزیر عظم کے عزیز کو خود جا کر بتا دیں ورنہ وہ ہم پر یقین نہیں کریں گے جن مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود اس سارے چکر سے جان چھڑانا چاہتا ہو اوہ ضرور جناب میں تیار ہوں واصف نے کہا اور پھر وہ واصف کو ہمرا لیے دوستانہ انداز میں حکیم میشتور کے دیرے سے باہر آئے چند لمحہ بعد واصف ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا اس قیموں کی طرف اڑا جا رہا تھا کرنر فرینک اور کرنر ویلسن فاموش بیٹھے ہوئے تھے انہیں جن مارکر کے رویہ کی سمجھ ہی نہ آئی تھی ہیلی کاپٹر خیموں کے پاس زمین پر اترا اور پھر واصف کو ساتھ لیے وہ ایک بڑے خیمے میں آگئے ہاں اب بتاؤ واصف کہ ابوالخیر کہاں ہے یہاں تمہاری ہڈیاں آسانی سے توڑی جا سکتی ہیں وہاں اگر ایسا کیا جاتا تو وہ تمہارے ہمائی کی ہم پر حملہ کرنے سے بھی نہ چوکتے جن مارکر نے خیمے میں پہنچتے ہی انتائی سخت لہجے میں کہا اور کرنر ویلسن اور کرنر فرینک دونوں جن مارکر کی ذہانت پر دل ہی دل میں ایمان لے آئے جناب میں نے واصف نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ جن مارکر کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور واصف چیختہ ہوا پچھل کر ایک طرف جا گرا پلو کے پٹھے سب کچھ بتا دو میں تمہاری روح کو بھی تمہارے جسم سے اس وقت تک نکل لینا دوں گا جب تک تم سب کچھ بتانا دو گے جن مارکر نے انتائی غصے سے چیختے ہوئے کہا میں نے بتایا تو ہے جناب واصف نے اٹھ کر گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا اور وہ چیختہ ہوا اچھل کر ایک بار پھر نیچے گرا اس کے بعد تو جن مارکر پر جیسے جنون کا دورہ سا پڑ گیا اور خیمہ واصف کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا بب بب بتاتا ہوں بتاتا ہوں واصف نے ڈوپتے ہوئے لہچے میں کہا اور جن مارکر سر جھٹکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا واصف زمین پر پڑا کراہ رہا تھا اس کے جسم کی کئی ہڈیاں جن مارکر کی خوفناک تھوکروں کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی چہرہ بھرتا بنا ہوا تھا مو اور ناک سے مسلسل خون بہرا تھا اس کی آنکھیں خوف اور دہشر سے پھٹی ہوئی تھی جن مارکر نے واقعی چند ہی لمحوں میں اسے اس قدر خوفناک انداز میں ٹھوکریں ماری تھی کہ اس کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی تھی بتاؤ کٹے کے بچے ورنا جن مارکر نے چیختے ہوئے کہا اور جواب نے اس نے ابو کحافہ کی طرف سے ملنے والی تمام معلومات لفظ بلفظ بتا دی ابو کحافہ کا بتا بتاؤ اس کا حلیہ وغیرہ سب کچھ جن مارکر نے کہا اور جواب میں واصف نے واقعی سب کچھ بتا دیا وہ شاید اس قدر خوفناک پہ شدود برداشت نہ کر سکا تھا اور جن مارکر نے اس کی بات ختم ہوتے ہی جیب سے سائلینسر لگا ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے ٹھوکٹی آواز کے ساتھ ہی واصف کی خوپڑی سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی اس کی لاج کہیں پھکوا دو اور مجھے ٹرانس میٹر لا دو کرنل ویلسن جن مارکر نے کرنل ویلسن سے مقاتب ہو کر کہا اور کرنل ویلسن سارے ہلاتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد خیمے میں ریڈ آرمی کے دو مسلح افراد داخل ہوئے اور وہ واصف کی لاش اٹھا کر باہر چلے گئے جن مارکر خیمے میں مسلسل تہر رہا تھا تھوڑی دیر بعد کرنل ویلسن ایک بڑا سا ٹرانس میٹر اٹھائے اندر داخل ہوا کرنل بلاشر کی فریکنسی ذرا ملاتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے جن مارکر نے کہا اور کرنل ویلسن نے سارے ہلاتے ہوئے فریکنسی اٹجسٹ کرنا شروع کرتی ہیلو ہیلو چیف آف ریڈ آرمی کرنل ویلسن کارلنگ آور فریکنسی اٹجسٹ کرنے کے بعد کرنل ویلسن نے تیز دہچے میں کہا ییس کرنل بلاشر اٹیننگ آور چلنا مہو بات ٹرانس میٹر سے کرنل بلاشر کی آواز سنائی تھی کرنل بلاشر جن مارکر صاحب سے بات کریں آور کرنل ویلسن نے کہا پر ایک طرف ہٹ گیا ییس آور دوسری طرف سے کرنل بلاشر نے کہا کرنل بلاشر میں جن مارکر بولا ہا ہوں میں نے اس علی عمران کا سراغ لگا لیا ہے وہ کسی فلسطینی گوریلے عبرو کہاپا کے اڈے پر ہے میں تمہیں اس اڈے کے متعلق بتاتا ہوں تم میرے پہنچنے تک اس اڈے کو اس طرح گھیرے میں لے لو کہ وہاں سے کوئی بھی نکل کر نہ جا سکے آور جن مارکر نے تیز تیز لہچے میں کہا اور پھر اس نے واسف کی بتائی ہوئی تفصیلات دوہرا کر ٹرانس میٹر آف کر کیا آؤ اب یہاں سے چلیں جن مارکر نے کہا اور کرنل فرینک کے ساتھ دوڑتا ہوا وہ خیمے سے نکل کر ہیلیکاپٹر کی طرف پڑ گیا چلنا مہو بعد ان کا ہیلیکاپٹر تیزی سے واپس تل عبیب کی طرف اڑا جا رہا تھا چھت پر دماغہ ہوتے ہی عمران اللہ شوری طور پر چھلانے لگائی تھی اور وہ چھت گھرنے سے صرف ایک لمحہ پہلے دیوار کی جڑ میں جا پہنچا تھا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ چھت کے بے پناہ ملبے سے بچنا سکا تھا اور ملبہ گرتے ہی اس کے ذہن میں یقلق تاریکی سی چھا گئی تھی لیکن پھر یہ تاریکی آہستہ آہستہ چھتنے لگی لیکن روشنی صرف ذہن میں ہی نمودار ہوئی تھی اس کی آنکھوں کے آگے ویسا ہی گھوپن دے رہا تھا اور ذہنی طور پر ہوش میں آتے ہی اس کے ذہن میں خوفتان دھماکے سے چھت گرنے اور اپنے ساتھیوں کی چیخیں گنجوٹیں اور اس خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کے جسم نے لاوشوری طور پر حرکت کرنا چاہی لیکن اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا جسم معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتا تھا اور نہ صرف حرکت نہ کر سکتا تھا بلکہ اس کے جسم پر جیسے ہزاروں ٹنوں کا بوجھ لاتیا گیا ہو وہ اندھے مو پڑا ہوا تھا اسے ساس لینے میں بھی شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی چانم ہے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ بوجھ کیسا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ سالی صورتحال واضح ہوتی گئی وہ جس کمرے میں موجود تھے یہ کمرہ اس اڈے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن چونکہ یہ اڈہ ایک ویران کھندر کے نیچے تہخانوں میں تھا اس لئے یہ سب مٹی کا بنا ہوا تھا امران نے خود ہی اس اڈے کو پسند کیا تھا کیونکہ یہ نہ صرف شہر سے کافی ہٹ کر تھا بلکہ اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا ابو کحفہ نے یہاں سے کچھ دور واقع ایک فارم تک اندر ہی اندر ایک سرنگ بنائی ہوئی تھی اس لئے اس اڈے میں آنے جانے کے لئے یہی سرنگ ہی استعمال ہوتی تھی اوپر موجود ویران کھندر سے نیچے آنے کے تمام راستے ابو کحفہ نے پہلے ہی بند کر رکھے تھے اس طرح یہ اڈہ ہر لحاظ سے محفوظ سرین تھا لیکن اسے اسی طرح قائم رکھا گیا تھا یعنی پرانے زبانے کی مٹی کی موٹی موٹی دیواریں اور مٹی کی ہی چھت اور اب امران سمجھ کیا تھا کہ اس کے جسم پر مٹی کا امبار موجود ہے اس لئے اسے جسم پر بے پناہ وزن محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سافتی چڑ رہی تھی کیونکہ مٹی کے ذرات سیمٹ کی طرح ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے ان میں سے ہوا بہرحال گزرتی رہتی ہے اگر مٹی کی بجائے یہ سیمٹ کا ملبا ہوتا تو اب تک امران دم گھٹ کر ہی مر چکا ہوتا لیکن ظاہر ہے یہ ہوا بہت معمودی مقدار میں تھی اس لئے امران کو ساس لینے میں بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور پھر ساس کے ساتھ ہی مٹی اس کے ناک اور موں میں بھی بھر چکی ہوگی لیکن اس ساری صورتحال کے سمجھ میں آ جانے کے بعد اب یہاں سے نکلنا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہ رہا تھا مٹی کے دھیر میں سے نکلنا گو ریٹ کے دھیر میں سے نکلنے سے کہیں مشکل تھا لیکن پھر بھی اس سے نکلا جا سکتا تھا چنانچہ امران نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دینا شروع کر کیا اور چل نمہو بات اسے یہ محسوس کر کے کافی ذہنی مسرگت پہنچی کہ اس کا پورا جسم حرکت میں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ ٹوٹ پوٹ سے بچ کیا ہے اور ایسا ہوا بھی مٹی کی وجہ سے تھا مٹی نے وزن تو ضرور ڈالا تھا لیکن توڑ پھوڑ نہ کی تھی پھر نجانے کتنی دیر تک مسلسل اور جان لیوہ کوشش کے بعد آخر کار اس کا سر ایک جھٹکے سے مٹی سے باہر نکلا اور تازہ ہوا جیسے ہی اس کے پھیپڑوں میں گئی اس کے جسم میں جیسے توانائی کی لہرے سی دوڑنے لگی اس کا پورا جسم ابھی تک اس مٹی میں ہی دفن تھا صرف سر ہی باہر نکلا تھا وہ چل نمہو تک مو پھاڑے زور زور سے سانس لیتا رہا پھر اس نے باقی جسم کو باہر نکالنے کی کوششیں شروع کر دی اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اور اب اسے کچھ کچھ نظر آنے لگا کندر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں سے باہر موجود انچی فصل نظر آ رہی تھی یہ ویران کندر چکے کھیتوں کے درمیان تھا اس لئے چاروں طرف فصلے ہی فصلے موجود تھی چلنا مہو بعد امران کے کندھے اور بازو باہر آ گئے اور اس کے بعد امران کے لئے باہر آ جانا کوئی مشکل نہ تھا اس نے باہر نکلتے ہی دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملا اور انہیں مزید صاف کیا لیکن اسی لمحے جیسے کوئی بچھو ڈانک مارتا ہے اس طرح اس کے ذہن میں ایک خیال نے ڈانک مارا اور وہ بری طرح اچھل پڑا اسے خیال آیا تھا کہ اس کے باقی ساتھی بھی اس مٹی میں ہی دفن پڑے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے اگر انہیں باہر نکالا جاتا تو لازمان اسے بھی اب تک باہر نکالا جا چکا ہوتا جبکہ وہ چھوٹا سا حصہ اس طرح مٹی سے بھرا ہوا تھا جیسے یہاں نیچے کوئی کمرہ نہ ہو بلکہ عام مٹی کا پرش ہو ہر طرف خاموشی سی چھائی ہوئی تھی اور اب وہ سمجھ گیا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے حملہ آوروں نے یقینا اڈے میں موجود دوسرے افراد کو یا تو ہلا کر دیا گیا ہوگا یا پکڑ کر ساتھ لے گئے ہوں گے اور یہ کمرہ ان کی نظر میں ہی نہ آیا ہوگا کیونکہ مٹی کی موٹی چھٹ ٹوٹنے کی وجہ سے اس چھوٹے سے کمرے میں اس قدر مٹی بھر گئی تھی کہ پورا کمرہ مٹی سے بھر کر اوپر مٹی کا فرش سا بن گیا تھا اس لئے ایک لحاظ سے اس کمرے کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ حملہ آوروں کو خیال تک نہ آیا ہوگا کہ یہاں پہلے کمرہ تھا جس میں مٹی بھر چکی ہے اور اندر انسان موجود ہے اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی عمران تیزی سے مڑا اور پھر اس نے جنونی انداز میں دونوں ہاتھوں سے مٹی اچھال اچھال کر ایک طرف پینٹنی شروع کر دی لیکن ظاہر ہے اس طرح وہ سارے مٹی تو نہ نکال سکتا تھا اسی لمحے اس کی نظریں ویران خندر کے ایک کونے میں پڑ گئی اور وہ اٹھ کر اس طرف کو دوڑ پڑا وہاں ایک پتلی لیکن تختی نمہ اینٹ سی پڑی ہوئی تھی جو شاید دیوار میں کسی جگہ نصب تھی اور اب ٹوٹ کر گر گئی ہوگی امران نے دوڑ کر وہ تختی نمہ اینٹ اٹھائی اور پھر اس کی مدد سے مٹی ہٹانے لگا وہ اندازے سے اسی جگہ سے مٹی نکال رہا تھا جہاں سے اس کے خیال کے مطابق اس کے ساتھی موجود تھے تختی کی وجہ سے مٹی زیادہ تیزی سے نکلنے لگی کیونکہ تختی کسی قدال یاسا کام دے رہی تھی امران کے بازو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے کام کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک انسانی ٹانگ نظر آ گئی اس نے جھپٹ کر وہ ٹانگ پکڑی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس ٹانگ کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر کیا اس طرح مٹی تیزی سے ہٹی اور ایک انسان جسم باہر نکل آیا یہ صدیقی تھا امران نے جلدی سے اسے پلٹ کر اس کا سانس چیک کیا اور دوسرے لمحے وہ اس پر جھک گیا اس نے اس کے موہ سے موہ ملا کر اس کے پھیپڑوں میں ہوا پہنچانی شروع کر دی اور چل لمحوں بعد ہی صدیقی کے جسم میں ہلکی سی حرکت محسوس ہونے لگ گئی تو امران کو قدر اتمنان ہوا اور اس نے ایک بار پھر تختی اٹھا کر مٹی ہٹانی شروع کر دی اور اس بار وہ چوہان کو نکال لینے میں کامیاب ہو گیا چوہان کی حالت صدیقی سے بہتر تھی اور چونکہ وہ سب تقریباً اکٹے ہی تھے اس لئے چند ہی لمحوں میں امران نے خاور اور نمانی کو بھی مٹی سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی نمانی کی حالت سب سے خراب محسوس ہو رہی تھی امران نے جلدی سے اس کی ناک میں اگلیاں ڈال کر مٹی صاف کی اور پھر اس کی گردن کی ایک مخصوص رکھ پر انگوٹھا رکھ کر اس نے اسے مخصوص انداز میں دبا کر چھوڑ دیا تو دوسرے لمحے نمانی کے مو اور ناک سے جیسے مٹی کا فوارہ سا باہر نکلا اور اس کے ساتھ ہی نمانی کا سانس جو بلکل ڈوبنے کے قریب ہو چکا تھا تیزی سے بحال ہونے لگ گیا تھوڑی دیر کی کوششوں کے بعد وہ ان سب کو باقاعدہ طور پر ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا مٹی کے امبار کی وجہ سے وہ سب ہی ٹوٹ پوٹ سے بچ گئے تھے اور مٹی کی ہی وجہ سے وہ دم گھٹ کر بھی نہ مرے تھے ویسے کمرہ بلکل ہی چھوٹا تھا اور اس کی چھت بھی صرف ساڑھے چھے فٹ پنچی تھی اس لئے امران انہیں جلد ہی باہر نکال لینے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا ویسے صدیقی اور نمانی کو اگر چند منٹ اور باہر نہ نکالا جاتا تو وہ دونوں لازمان ختم ہو جاتے صدیقی کی تو نبز اک بھی ڈوب چکی تھی اس لئے امران کو فوری طور پر اس کے پھیپڑوں میں ہوا بھننے پڑی جبکہ نمانی کی ناک اور مو مٹی سے پوری طرح بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی نبز ڈوب رہی تھی اور اس مٹی کو فوری طور پر باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے ان ذہنی خلیات کو تحریک دی جائے جو چھینک لانے کا موجب بنتے ہیں اس لئے امران اس کی مخصوص رکھ دبا کر ذہنی خلیات کو ہلکی سے تحریک دینے میں کامیاب ہو گیا جس سے بھرپور چھینک تو نہ آئی البتہ اس تحریک کی وجہ سے ناک اور مو میں موجود اتنی مٹی ضرور باہر نکل آئی کہ نمانی کا سانس بحال ہو گیا اور وہ فوری موت سے بچ گیا امران ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اٹھا اور تیزی سے کھندر کے دوسرے حصوں کی طرف پڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ بری طرح بھنچ گئے سارا کھندر گولیوں سے اٹا پڑا تھا نیچے موجود تحکانے بھی ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے تھے جن میں سامان بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا وہاں شاید خوفناک بم مارے گئے تھے بے شمار انسانی آزا ان گڑھے نماتے خانوں میں بکھرے نظر آ رہے تھے لیکن زندہ انسان وہاں کوئی موجود نہ تھا کھندر سے باہر ایک طرف فصلے کچھلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور امران ان کا انداز دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہیوی جپوں کے پڑیوں کی وجہ سے یہ فصلے کچھلی کہیں ہیں اور یہ نشانات کھندر کے چاروں طرف موجود تھے امران صاحب بڑی تباہی ہوئی ہے چوہان کی آواز سنائی دی اور امران نے سر ہلاتیا ہاں میں ٹائگر کی لاش ڈھونٹ رہا ہوں وہ بھی تو اڈے میں ہی تھا امران نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور چوہان بھی اس کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا اسی لمحے باقی ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے لیکن کافی تلاش کے باوجود امران کو انسانی جسم کا کوئی حصہ ایسا نظر نہ آیا جس سے وہ ٹائگر کی شناخت کر سکتا اسی لمحے انہیں دور سے ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی دی تو امران چوک پڑا اور پھر سر گھماتے ہی اسے شمال کی طرف سے دو بڑے سے ہیلیکاپٹر اپنی طرف آپ نے دکھائی دیئے جلی کرو فصلوں میں چھپ جاؤ امران نے چیخ کر کہا اور وہ سب کھندر کی قریبی ٹوٹی ہوئی دیوار کے خلا سے نکل کر فصلوں کے اندر دوڑتے ہوئے کھندر سے کافی دور آ گئے ہیلیکاپٹر چونکہ اب ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے کھندر پر مولک ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے چلنم ہو بعد وہ کھندر کی دوسری طرف فصلوں کے درمیان اتر کر ان کی نظروں سے چھپ گئے یہ چیکنگ کرنے آئے ہوں گے تم یہیں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں امران نے کہا اور آہستہ سے فصل کے درمیان چلتا ہوا کھندر کی طرف بڑھنے لگا کھندر کے ٹوٹے ہوئے حصے کے قریب وہ جب پہنچا تو اس نے اسی جگہ جہاں سے وہ مٹی کے دھیر سے نکلے تھے کئی افراد کو کھڑے دیکھا جن میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم والا آدمی کھڑا تھا یہ لوگ یہاں سے نکلے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی یہ زیادہ دور نہیں کہے ہوں گے انہیں فورت تلاش کرو اس لمبے قد اور بھاری جسم والے آدمی کی آواز امران کو سنائی دی اور وہ چونک پڑا کیونکہ یہ آواز وہ پہچانتا تھا یہ جم مارکر کی آواز تھی جسے اس نے ریٹ کلر کا خطاب دیا تھا جم مارکر کے ساتھی تیزی سے واپس مڑے اور پھیلنے لگے امران جم مارکر کی بات سنتے ہی واپس پلٹا اور پھر انتہائی تیزی سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا جلی کرو ہمیں یہاں سے دور نکلنا ہے کھنڈر کے قریب یہ لوگ چیک کریں گے امران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چلے لگے لیکن وہ اس طرح احتیاط سے چل رہے تھے کہ پودے زیادہ زور سے حرکت نہ کریں اور نہ ان کے چلنے سے انچی آواز پیدا ہو کچھ دور آگے بڑھ آنے کے بعد امران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا اب میں ذرا چکر کاٹ کر جاتا ہوں اگر کوئی ہیلی کاپٹر ہاتھ لگ جائے تو بہتر ہوگا امران نے کہا اور پھر انہیں وہی رہنے کا کہہ کر وہ دائیں طرف کو بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے دور سے ہیلی کاپٹروں کے پنکھوں کا شور سنائی دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا پنکھوں کی آواز کے شور کا مطلب تو یہی تھا کہ ہیلی کاپٹر پر آواز کے لئے تیار ہیں اور پھر واقعی چلنا ہوں بعد ہیلی کاپٹر اسے اوپر اڑتے نظر آئے ہیلی کاپٹر پھیل کر ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور امران سمجھ گیا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹروں پر بیٹھ کر فصل کو چیک کرنے کی پلانی کی ہے اس طرح دور تک کسی بھی جگہ ہلتی ہوئی فصل کو آسانی سے وہ چیک کر سکیں گے لیکن ظاہر ہے امران اور اس کے ساتھی تو ساکر تھے اس لئے وہ انہیں چیک نہ کر سکتے تھے امران سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا تو وہ اس جم مارکر کو یہیں اچھا سا سبق پڑھا دیتا لیکن مجبوری تھی کہ اس کی جیب میں ریوالور تک نہ تھا اگڑے میں بیٹھے ہوئے انہیں تصور تک نہ تھا کہ اس طرح کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے ہیلی کاپٹر کافی دیر تک فضاہ میں چکراتے رہے پھر پھر ان کا رخ بدلا اور وہ دونوں تیزی سے واپس تل عبیب کی طرف پڑھتے چلے گئے امران صاحب چوہان کی آواز سنائی دی ہاں کیا بات ہے امران نے جواب دیتے ہوئے پوچھا آپ قریب ہیں میں سمجھا دور چلے گئے ہیں اب کیا کرنا ہے چوہان اور دوسرے ساتھیوں نے فصل میں چلتے ہوئے قریب پہنچ کر کہا میرے خیال میں ہمیں اب اڈے کے اندر جانا چاہیے اب یہ لوگ جلدی نہیں آئیں گے اب ان کا پروگرام ہوگا کہ جیپوں اور بے شمار سپاہیوں کو بھیج کر اس سارے علاقے کو گھیر کر اس کی تلاشی لی جائے اگر اڈے کے اندر کوئی ٹرانس میٹر صحیح حالت میں مل جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے ورنہ اس مٹی سے اٹے ہوئے ہلیوں میں تو ہم فورا مشکوک ہو جائیں گے امران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے بھی سر ہلا دیئے کیونکہ واقعی مٹی کی وجہ سے وہ انسانوں کی بجائے بھوت نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ واپس کھنڈر میں پہنچ گئے اور اس پار امران تباہ شدہ اڈے کے حصوں میں نیچے اترا اور اس نے ایک ایک جگہ کی تلاشی لینا شروع کرتی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا اور اس آئیڈیا کے تحت ہی وہ واپس آیا تھا ابو کحافہ نے ایک بار باتوں کے دران اسے بتایا تھا تو اس اڈے میں ایک اور خفیہ کمرہ بھی موجود ہے جسے خاص طور پر ابو کحافہ نے باقاعدہ بمپ روح پنایا ہوا ہے تاکہ انتہی ایمرجنسی کی صورت میں اس میں پناہ لی جا سکے اور اس نے وہاں ضرورت کا حل سامان بھی رکھا ہوا ہے امران کو دراصل اسی کمرے کی تلاش تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسے واقعی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا کمرے کو اس طرح چھپایا گیا تھا کہ عام حالات میں وہ واقعی ملنا سکتا تھا لیکن امران نے اپنی ذہانت سے اسے تلاش کر رہی لیا تھا اور کمرہ واقعی مکمل طور پر محفوظ حالت میں تھا امران نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور پھر وہ سب اس کمرے میں پہنچ گئے ابو کحافہ نے واقعی یہاں بہت اچھا انسام کر رکھا تھا نہانے کا پانی تو نہ تھا لیکن پینے کے پانی کی بوتلوں سے ایک سالم الماری بھری ہوئی تھی یہ بوتلیں منرل وارٹر سے بھری ہوئی تھی اور سیل بند تھی لو بھئی موہاں تو دھویا جا سکتا ہے امران نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی تو الماری کی طرف پڑھ کے جبکہ امران ایک کونے میں موجود لانگ رینج ٹرانس میٹر کی طرف بڑھ گیا اس نے بیٹری سے چلنے والے اس ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر کے اسے چیک کیا ٹرانس میٹر درست کام کر رہا تھا امران نے اس پر ابو کحافہ کے ایک اور بڑے اڈے کی فریکنسی سیٹ کرنا شروع کر دی ابو کحافہ نے ایک بار اس کی موجود کی میں اس فریکنسی پر اپنے اس دوسرے اڈے کے انچارج مبارک سے بات کی تھی اس لئے امران کے ذہن میں یہ مخصوص فریکنسی موجود تھی ہیلو ہیلو پرنس کالنگ امران نے فریکنسی سیٹ کرتے ہی بار بار یہ فکرہ دہرانا شروع کر دیا کون پرنس امران دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور امران مبارک کی آواز پہچان گیا ہیلو مبارک میں امران بول رہا ہوں امران نے کہا اوہ امران صاحب آپ زندہ ہیں ایک منٹ ابو کحافہ صاحب سے بات کریں وہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے امران دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابو کحافہ کی مسرد بھری آواز ٹرانس میٹر پر ابری ہیلو ابو کحافہ سپیکنگ اور ابو کحافہ کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقینہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی امران کی آواز جواب میں سنے گا ہیلو ابو کحافہ میں امران بول رہا ہوں تمہارے اس مخصوص بم پروف کمرے سے اور امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ امران صاحب خدا کا شکر ہے امران صاحب کہ آپ زندہ ہیں مجھے تو ریپورٹ ملی تھی کہ سوائے چند افراد کے باقی سب ختم کر دیے گئے ہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تل عبیب آیا تھا کہ یہاں مجھے اڈے پر حملے کی اطلاع ملی آپ کے ساتھیوں کی کیا پوزیشن ہے اور ابو کحافہ نے انتہائے مسرد بھرے لہجے میں کہا میرے باقی ساتھی تو ٹھیک ہیں لیکن ٹائگر کا بتا نہیں چل رہا تم چند آنمیوں کا ذکر کر رہے تھے کہاں ہیں وہ اور عمران نے کہا اوہ اگر ٹائگر کی لاش وہاں موجود نہیں ہے تو پھر وہ ان لوگوں میں ہوگا جنہیں زخمی حالت میں گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چھ سات افراد زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں میں انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابو کحافہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں انہیں فوراں ٹریس کرو اب ہم یہاں سے فوراں نکل کر کسی اڈے پر پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ہیلیکاپٹروں پر جن مارکر اور دوسرے لوگ یہاں چیکنگ کے لیے آئے تھے اس وقت ہم فصلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ لوگ واپس تو چلے گئے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ زیادہ فورس کے ساتھ واپس آئیں گے تم کوڈ میں اب بات کرنا ہو سکتا ہے کال چیک کر رہی ہو اور عمران نے کہا ٹھیک ہے اب اڈے سے نکل کر مشرق کی طرف چلتے جائیں آٹھ فر لانک بر درختوں کا ایک جھنٹ آئے گا وہاں سے مغرب کی طرف پڑ جائیں تو تین میل کے فاصلے پر کھیتوں کے درمیان ایک کچھا مکان ہوگا وہاں میرا آدمی موجود ہے آپ اسے میرا نام لیں گے تو وہ آپ کو محفوظ ترین اڈے پر پہنچا دے گا اور ابو کحفہ نے کہا اوکے ٹھیک ہے اور انڈ آز عمران نے جواب دیا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا وہ سارا کورٹ سمجھ گیا تھا عمران کے ساتھی اس طوران موہ ہاتھ دھو چکے تھے ایک بڑی علماری سے انہیں مختلف سائزوں کے لباس بھی مل گئے تھے چنانچہ انہیں مٹی سے اٹے ہوئے اپنے لباس اتار کر دوسرے لباس پہننے شروع کر دیئے عمران نے بھی موہ ہاتھ دھویا لباس پتلا اور پھر وہاں موجود ضروری اسلحہ اٹھا کر وہ عمران کے اشارے پر باہر کی طرف چل پڑے ٹائگر ابو کحافہ کے اسسسٹن سالے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ بے پناہ فائرنگ اور پھر پیر در پر دھماکوں سے سارا ماحول گونج اٹھا وہ دونوں تیزی سے کمرے سے نکل کر راہداری میں آئے ہی تھے کہ یک لکھ ٹائگر کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک گرم سلاخ اس کی پسنیوں میں اتر گئی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یقلق تاریکی نے قبلہ جمالیا تھا اور اب نجانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موجود اندھیرہ دور ہوا تو اس نے ریکھا کہ وہ ایک سٹریچن نمہ تختے پر چمرے کی بیلٹ سے بندہ کھڑا تھا کیونکہ یہ تختہ دیوار کے ساتھ اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ جیسے کسی بھاری شتیر کو دیوار کے ساتھ پچھے انداز میں لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے یہ ایک خال نمہ کمرہ تھا جس کے چھت کے درمیان لٹکا ہوا بل بروشن تھا ٹائگر نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اسے دیوار کے ساتھ آٹھ کے قریب آدمی اسی طرح بندے ہوئے کھڑے نظر آئے جن میں سے کئی شدید زخمی بھی تھے لیکن ان سب کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی گئی تھی ٹائگر کے بھی باقاعدہ پٹی بندی ہوئی تھی البتہ ٹائگر کو اب بھی پسلیوں کے قریب درد کی ٹی سے محسوس ہو رہی تھی اسی لمحے دروازہ کھلا اور کمرے کے اندر تین آدمی داخل ہوئے ان میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی آگے آگے تھا باقی دو اس کے پیچھے تھے ہم تو یہ لوگ ملے ہیں ان سڑے سے اس لمبے قد والے نے غور سے ٹائگر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں جی مارکر صاحب باقی سب ختم ہو گئے بس یہی زخمی حالت میں ملے تھے میں انہیں یہاں لے آیا ایک اور آدمی نے جواب کیا لیکن کنڈل بلاشر میں نے آپ کو صرف نگرانی کے لئے کہا تھا یہ تو نہ کہا تھا کہ آپ میرے پہنجنے سے پہلے ہی حملہ کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ فرار ہونے والے امران اور اس کے ساتھی ہوں اور یہ چھوٹی مچھلیاں ہوں اس لمبے آدمی نے جسے جی مارکر کہا گیا تھا انتہائی درشت لہجے میں کہا جی مارکر کا نام سنتے ہی ٹائگر سمجھ گیا کہ یہ وہی جی مارکر ہے جسے اسرائیلی سیکرٹ سرویس کا چیف مقرر کیا گیا ہے اور یہ دوسرا کنڈل بلاشر تھا وائٹ سٹار کا چیف جناب وہاں کوئی زندہ نہیں بچا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے کنڈل ڈیویڈ نے مجھے ان کے متعلق جو کچھ بتایا ہے اور میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ ٹکرا کر جو تجربہ حاصل کیا ہے اس کے مطابق انہیں ایک لمحے کی چھوٹ دینا بھی غلط ہے اس لئے میں نے فوری طور پر اڈے پر بھرپور حملہ کر دیا مقصد تو ان کا خاتمہ تھا وہ ہو گیا کنڈل بلاشر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا آپ کی بات درست ہے لیکن کیا واقعی سب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے خود وہاں جا کر چیک کیا ہے وہاں ایک سائیڈ پر اس طرح مٹی کے دھیر موجود تھے جیسے مٹی کو اٹھ کر کسی کو نکالا گیا ہو اور پھر انسانی پیروں کے نشانات ویران کھنڈر سے نکل کر فصل میں جاتے بھی دکھائی دیئے ہیں چونکہ فصلیں اس ویران کھنڈر میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں اس لئے ہم نے ہیلیکاپنوں سے جائزہ لینے کی کوشش کی لیکن جب کچھ معلوم نہ ہو سکا تو ہم واپس آگئے اور اب کنڈل ڈیویڈ کو میں نے فورس دیکھ کر وہاں بھیجا ہے تاکہ انہیں تلاش کیا جا سکے جم مارکر نے ہون چوباتے ہوئے کہا مجھے تو مکمل یقین ہے کہ سب ختم ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے خود ریٹ کیا ہے سوائے ان لوگوں کے وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں بچا تھا اور مٹی والی بات کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی مٹی میں دب کر کون زندہ رہ سکتا ہے کنڈل بلاشن نے جواب کیا تو پھر جب آپ کو مکمل یقین ہے تو آپ نے انہیں کیوں زندہ رکھا ہے انہیں گولیوں سے اڑا دیں جم مارکر نے اس بات یہ فلسطینی ہیں یہاں فلسطینیوں نے ہمارے بے شمار اہم آدمی قید کر رکھے ہیں ان کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اپنے آدمیوں سے تبادلہ کیا جائے گا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اسی لئے تو میں نے ان کی مرہم پٹی کی ہے ایک فلسطینی کے بدلے پانچ یہودی چھڑوائے جائیں گے کنڈل بلاشن نے جواب دیا اور جم مارکر نے اس بات میں سر ہلا دیا سر ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی امران کا ساتھی ہو ہم انہیں پسچانتے تو نہیں ایک اور آدمی نے کہا اوہ کنڈل فرینک آپ نے واقعی پتا کی بات کی ہے میرا اس طرف تو خیال ہی نہیں گیا تھا جم مارکر نے چونکر کہا اور ٹائگر سمجھ گیا کہ یہ جی پی فائیو کا وہ سربراہ تھا جسے کنڈل ڈیوٹ کی جگہ سربراہ بنایا گیا تھا لیکن بظاہر تو یہ سارے فلسطینی لگتے ہیں بہرحال انہیں آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے میں میک اپ واشر مشین مواتا ہوں کنڈل بلاشر نے کہا اور جم مارکر نے سر ہلا دیا کنڈل بلاشر تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا یہ آدمی ہوش میں ہے باقی سب ابھی تک بے ہوش ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں قوت مدافعت دوسروں کی نسبت زیادہ ہے جم مارکر نے اس بار ووڑ سے ٹائگر کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کی مہربانی ہے جناب آپ مجھے اسرائیل کے کوئی بہت بڑے افسر لگتے ہیں اگر آپ مجھے یہی سیٹیفکیٹ تحریری طور پر انایت کر دیں تو مجھے بڑا فائدہ ہوگا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جم مارکر اس کی بات سنتے ہی تیزی سے آگے بڑھایا تمہاری گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ تم عام فلسطینی گوریلے نہیں ہو سنو اگر تم واقعی امران کے ساتھی ہو تو مجھے بتا دو میں سچ بولنے والوں کا بڑا لحاظ کرتا ہوں جم مارکر نے ٹائگر کے قریب جاتے ہوئے بڑے ملائم سے لہجے میں کہا سچ بتا دوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بلکل سچ جم مارکر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے لیکن کامیں بتا سکتا ہوں دیرے نہیں میں تو بندہ ہوا ہوں اگر مزید ڈر ہو تو بے شک پہلے چیک کر لیں ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا اور تم شاید ضرورت سے زیادہ ہی کچھ فہمی میں مقتلا ہو گئے ہو میں تم سے ڈروں گا جم مارکر نے انتہائی اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے کان ٹائگر کے موں کے قریب کیا لیکن دوسرے لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح جم مارکر چیختا ہوا اچھل کر سامنے کھڑے ہوئے دو آدمیوں سے ٹکرایا ٹائگر نے جو اپنی پتلی انگلیوں کو موڑ کر کلائیوں پر بندی ہوئی بیٹس کا کلپ کھول چکا تھا اسے یقلق اس طرح اچھالا تھا کہ بھاری جسم کا مالک ہونے کے باوجود جم مارکر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا سامنے آدمیوں سے جا ٹکرایا تھا زور دار جھٹکا لگنے سے ٹائگر بھی اس سٹریچر سمیت ایک دھماکے سے نیچے فرش پر آ گیا تھا کیونکہ اس کی پنڈیوں پر بندی ہوئی بیٹس ابھی تک بند تھی لیکن زور دار جھٹکا لگنے کی وجہ سے سٹریچر دیوار سے کس کر ایک دھماکے سے نیچے گرا تھا جبکہ جم مارکر کو دونوں ہاتھوں سے آگے کی طرف اچھالنے کی وجہ سے ٹائگر خود آگے کی طرف موکے بل فرش پر گرا تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بے اختیار فرش پر رکھ گئے تھے لیکن اس طرح گرنے اور زور دار جھٹکا لگنے سے پنڈیوں کے اوپر موجود چمڑے کی بیلٹ جو تختے کی دونوں سائیڈوں سے جڑی ہوئی تھی اکھڑ گئی اور ٹائگر کی پنڈلیاں آزاد ہو گئیں ٹائگر نے نیچے ہاتھ رکھتے ہی یا کلک بجلی کسی تیزی سے کلا بازی کھائی اور نیچے گر کر اٹھتے ہوئے جم مارکر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا دروازے میں نمودار ہونے والے کنڈل بلاشہ سے جا ٹکرایا جو ہاتھ میں میک اپ واشر مشین اٹھائے این اسی لمحے اندر داخل ہو رہا تھا ٹائگر کی گھومتی ہوئی دونوں ٹانگیں ٹھیک اس کے سینے پر پڑی تھیں اور وہ چیختہ ہوا اچھل کر پشت کے بل آدھا دروازے میں اور آدھا باہر رہداری میں گرا ٹائگر بھی اسے ٹکرانے کی وجہ سے آگے کی طرف گھومتا لیکن اس نے ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنے سر کو رہداری کی دیوار سے ٹکرانے سے بچا لیا تھا اسی لمحے ایک گولی این اس کے جسم کے ساتھ گزرتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی کہ ٹائگر نے یک لخت پلٹنی کھائی اور دوسری گولی این اس جگہ آ کر لگی جہاں ایک لمحہ پہلے ٹائگر کا جسم موجود تھا پلٹنی کھاتے ہی ٹائگر بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور پھر ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ اس طرح سائیڈ میں اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں اور اس کے اوپر موجود کھلے دروازے میں جا کھڑا ہوا جیسے وہ واقعی اڑنے کا فن جانتا ہو دروازے کے دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کا ایک اور دروازہ دوسری طرف موجود تھا ٹائگر کے پیٹ جیسے ہی دروازے کی دہلیز پر رکے اس نے یک لخت سائیڈ میں چھلانگ لگا دی اور اس بار گولیاں دروازے کے ایندرمیان سے نکل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائیں اور ٹائگر اس بار بھی بال بال بچا تھا دوسرے دروازے سے نکل کر وہ ایک براندے میں پہنچا جس کی دوسری طرف دو کاریں موجود تھیں کونٹھی کالان کافی وسیع تھا اور دوسری طرف موجود فاتک بھی بند تھا ٹائگر کو معلوم تھا کہ اگر وہ کسی بیلونی دیوار یا فاتک کی طرف دوڑا تو لازمان گولیوں کا نشانہ بن جائے گا اس لیے وہ بجلی کسی تیزی سے ایک بڑی کار کے نیچے رکھ گیا اسی لمحے مراملے میں دوڑتے ہوئے کدموں کی آوازیں ابری اور ساتھ ہی جن مارکر کی چیختی ہوئی آواز خبردار بچ کر نہ نکلنے پائے اس کے ساتھ ہی دوسری آوازیں بھی ابری وہ سب چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اتنی جلدی نہیں نکل سکتا ادھر کاروں کو چیک کرو جن مارکر کی تیز آواز سنائی دی اور پھر کاروں کے دروازیں کھلیں اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں اور ٹائگر کے آساب تن گئے کیونکہ اب وہ لازمان کاروں کے نیچے بھی چیک کریں گے اور پھر اس کا مارا جانا یقینی تھا اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے کار کا ایک پائپ پکڑا اور ساتھ ہی دونوں پیر اٹھا کر پچھلے حصے کو ایک جگہ میں اٹھکا کر اپنا پورا جسم سیدھا کر کے کار کے نیچے لے حصے کے ساتھ اس طرح چمٹا دیا جیسے لوہا مکنہ دی سے چمٹا ہے نیچے بھی کوئی نہیں ہے آخر کہاں گیا کرنل فرینک کی آواز سنائی دی وہ یہی ہوگا لازمان کہیں نہیں جا سکتا جن مارکر کے انتہائی الجی ہوئی آواز سنائی دی مارگ دوڑ کی آوازیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں اور ٹائگر چھپکلی کی طرح چمٹا ہوا یہ آوازیں سنتا رہا حیرت ہے کمال ہے یہ آدمی تھا کہ جن اب جن مارکر کی آواز میں شدید حیرت تھی ویسے کمال ہی ہو گیا یہ آدمی تو اس کمرے سے نکلتے ہی یکسر غائب ہو گیا ہے کرنل بلاشر کی آواز سنائی دی میں خود کاروں کے نیچے چیک کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جن مارکر کی آواز سنائی دی ہو سکتا ہے وہ چھت پر چلا گیا ہو اس چھت پر پیر رکھ کر وہ آسانی سے اوپر جا سکتا ہے کرنل فرینک نے کہا او او ہاں اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا ایک آدمی اکوی طرف جائے ہم ادھر سے اوپر جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیروں کی دھمک سن کر وہ اکوی طرف کودنے لگے جن مارکر نے تیز لہچے میں کہا اور ایک آدمی کے دھوڑنے کی آواز ابری اور پھر غائب ہو گئی اس کے ساتھ ہی باقی دو افراد تیزی سے برامدے میں گئے اور چل نم ہو بعد ان کے قدموں کی آوازیں بھی مددم ہو گئیں ٹائگر بجلی کسی تیزی سے پہلے زمین پر لیٹا اور پھر کھسکتا ہوا کار کی اکوی طرف آیا اس کا خیال تھا کہ اس فقفے میں وہ دوڑ کر فارٹک کے قریب پہن جائے گا لیکن کار کی اکوی طرف پہنچتے ہی وہ ایک طویل ساس لے کر رہ گیا کیونکہ اس نے دو منزلہ امارت کی پہلی منزل پر کنر فرینک کو کھڑے دیکھا وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ اوپر جا کر انہیں خیال آیا تو کنر فرینک کو پہلی منزل کی بیرونی گیلری میں روک دیا گیا تاکہ وہ سہن کی طرف خیال رکھے اور جم مار کر اوپر والی منزل میں گیا ہے ٹائگر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسلحہ کا تھا اگر اس کے پاس ریوالور ہوتا تو پھر وہ آسانی سے ان تینوں کو ٹھکانے لگا دیتا اس لئے وہ زیادہ پریشان تھا وہ کار کی ڈگی کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے انہوں نے واپس نیچے آنا تھا اور ایک بار پھر وہ بھنس جاتا اس نے ڈگی کی سائٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ اسے اوپر سے جم مار کر کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی گولی چلنے کا دھماکہ بھی ہوا اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو کنر فرینک گیالری سے غائب ہو چکا تھا ٹائگر کے لیے یہ موقع کا نیمت تھا اس نے یک لکھ پھاٹک کی طرف دور لگا تھی اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ خود بھی اپنی رفتار پر حیران رہ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ چل نمہوں میں وہ پھاٹک کے قریب پہنچ گیا پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کی کنڈی اس نے کھول دی اور دوسرے لمحے بجلی کسی تیزی سے باہر آ گیا یہ ایک رہائشی کا لونی تھی وہ دیوار کے ساتھ سر چلتا ہوا سائٹ گلی کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور پھر دوسری کوٹھی کی سائٹ گلی میں گھس کر وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا دو تین گلیوں میں سے گزر کر وہ اکبی طرف دارال حکومت کی مین روڈ پر پہنچ گیا وہاں پہنچتے ہی اسے سڑک کے پار پبلک فون بوت نظر آ گیا اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سکھے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن تمام جیبیں بانج اورک کی گود کی طرح ہر قسم کی چیزوں سے یکسر خالی تھی وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں ایک بڑے اور شاندار ہوتل کے جہازی سائز کے بورڈ پر پڑی یہ شراکہ ہوتل تھا اور شراکہ ہوتل کا نام دیکھتے ہی اس کے ذہن میں وہ سچویشن آ گئی جب ایکشن پر نکلنے سے پہلے دمشق میں امران نے خاور اور اس کے ساتھیوں کو تفصیلی ہدایات دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ واپسی پر جب شراکہ ہوتل کا بورڈ نیون سائن میں تبدیل ہو جائے تو خاور اور اس کے ساتھی سمجھ جائیں کہ امران کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور وہ کاؤنٹر پر ڈان کا لفظ استعمال کریں گے تو انہیں امران تک پہنچا دیا جائے گا گو اب سچویشن بھی بدل چکی تھی اور دونوں گروپ پہلے ہی اکٹھے ہو چکے تھے لیکن اتنی بات تو بہرحال تھی کہ ہوتل کا تعلق فلسطینی گوریلو سے ہے اور اس وقت ٹائگر کے لئے سب سے بڑا مسئلہ تو نہ صرف اپنے آپ کو چھپانا تھا بلکہ اس کوٹھی میں موجود اڈے کے دوسرے زخمی افراد کو بھی بچانا تھا چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا ہوتل میں داخل ہوا اور چلنا مہو بعد وہ کاؤنٹر پر پہنچ چکا تھا پاکیشا سے ڈان نے آنا تھا ٹائگر نے کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان سے کہا تو نوجوان بری طرح چونک پڑا ٹائگر نے جان بوچھ کر ڈان کے ساتھ پاکیشا کا لفظ کہتیا تھا اوہ مگر نوجوان نے موقلائے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا فوراں کسی ذمہ دار آدمی سے ملواؤ ابو کحفہ کے تباشدہ اڈے کے زخمی یہیں قریب ہی موجود ہے اور میں انہیں چڑوانا چاہتا ہوں ٹائگر نے تیز لیکن ڈبے ہوئے لہجے میں کہا یا سر ادھر آئیے کاؤنٹر مین اب پوری طرح سنبھل چکا تھا وہ تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا اور پھر خود ہی ٹائگر کو لے کر سائیڈ پر جاتی ہوئی رہداری میں گھز کر اس کے آخر میں ایک دروازے پر پہنچ کر رکھ گیا اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی ییس کمین دروازے کی دوسری طرف سے ایک مندم سی آواز سنائی دی اور کاؤنٹر مین نے جلدی سے دروازے کو دبا کر کھولا اور ٹائگر کو اندر آنے کا اشارہ کر کے وہ تیزی سے اندر داخل ہوا ٹائگر اس کے پیچھے چلتا ہوا جیسے ہی اندر داخل ہوا وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ کمرے میں ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے سوفے پر خود اببو کا حفہ بیٹھا ہوا تھا جبکہ سامنے میز کے پیچھے ایک گنجے سر والا آدمی موجود تھا اوہ ٹائگر تم اور یہاں امران صاحب تو تمہاری طرف سے پریشان تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ان کی کال ملی ہے ٹائگر کو دیکھتے ہی سوفے پر بیٹھا ہوا اببو کا حفہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اوہ شکر ہے آپ مل گئے ٹائگر نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے مختصر الفاظ میں اس کورتھی اور اس کے اندر موجود زخمی اور بےہوش ساتھیوں کے متعلق بتا دیا ویلی گوڈ میں انہیں کی طرف سے بہت پریشان تھا وکٹر تم ٹائگر کو نیچے تہخانے میں لے جاؤ میں اپنے ساتھیوں کے لئے کچھ انتظام کرتا ہوں اببو کافہ نے تیز لہجے میں میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس گنجے آدمی سے کہا اور خود وہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف جھپٹ پڑا آئیے جناب اس گنجے آدمی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ٹائگر سے کہا اور پھر ٹائگر کو ساتھ لے کر وہ ایک ملحقہ دروازے سے ایک رہداری میں آیا اور وہاں سے لفٹ کے ذریعے وہ گہرائی میں موجود تہخانوں میں پہنچ گئے یہاں ایک کمرے میں دو افراد بیٹھے ہوئے تھے سالم یہ چیف پوسٹ کے آدمی ہیں وکٹر نے ایک لمبوترے چہرے والے سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس پرٹ گیا اوہ آئیے جناب میرا نام سالم ہے اور یہ میرا ساتھی اببو طیب لمبوترے چہرے والے نے اٹھ کر باقاعدہ ٹائگر کا استقبال کرتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے دونوں سے مسافہ کیا اور پھر ایک خالی پرسی پر بیٹھ گیا آپ کیا بھی نہ پسند کریں گے سالم نے پوچھا ابھی نہیں اببو کحافہ صاحب ایک کام میں مصروف ہیں وہ آ جائیں پھر ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور سالم نے سر ہلا دیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اببو کحافہ وہاں پہنچا تو سالم اور اببو طیب کے ساتھ ساتھ ٹائگر بھی اس کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا کو شہید کر دیا ہے وہاں سے ان کی لاشیں ملی ہیں اببو کحافہ نے ہون کارتے ہوئے کہا اور ٹائگر کے ہون بھی بینچ گئے پہلے تو وہ انہیں اس لئے زندہ رکھنا چاہتے تھے کہ ان کی جگہ یہودیوں کا تبادلہ کریں گے لیکن پھر شاید میرے نکلنے کی وجہ سے انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا بہرحال مجھے بہت افسوس ہے میرے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی ٹائگر نے افسوس برے لہچے میں کہا وہاں کون کون تھے اس وقت تو کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے اببو کحافہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا وہ بھی ان کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ٹائگر نے جم مار کر کرنل فرینک اور کرنل بلاشر تینوں کی موجودکی کو متعلق تفصیل بتا دی اوہ آپ نے واقعی انتہائی حیرت انگیز کارنامہ سر انجاب دیا ہے کہ مندے ہونے کے باوجود آپ ان تینوں کی موجودکی میں نکل آنے میں کامیاب ہو گئے بہرحال مجھے مسررت ہے کہ پرنس کا ساتھی تو بچ گیا اببو کحافہ نے کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا اب آپ کا کیا پروگرام ہے اببو کحافہ نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد پوچھا عمران صاحب کہا ہے کیا وہ وہاں سے بچ کر نکل آئے ہیں وہ جم مار کر تو کہہ رہا تھا کہ اس نے کرنل لیوٹ اور اس کی فورس کو چیکنگ کے لئے بیچا ہے ٹائگر نے کہا میں مبارک کے اڈے پر تھا کہ مجھے عمران صاحب کی کال ملی تھی میں نے انہیں ایک محفوظ ترین اڈے تک پہنچنے کا راستہ کوڑ میں بتا دیا تھا اور میں وہاں سے یہاں ہوتل شراکہ آیا تھا کیونکہ میرے آدمیوں کی تحقیقات سے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ یہاں قریب ہی رہائشی کا لونی میں زخمیوں کو لائے گیا ہے لیکن پھر آگے پتا نہ چل رہا تھا اب آپ نے نشاندی کی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے لیکن ابھی تک اس اڈے سے عمران صاحب کے پہنچنے کی اطلاع نہیں ملی ابو کحافہ نے جواب کیا لیکن اسی لمحے اس کی جیب میں سے زونزون کی آوازیں ابری تو اس نے چونکر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک چھوٹا لیکن جدید ساخت کا ٹرانس میٹر نکال لیا آوازیں اسی میں سے نکل رہی تھی ییس آور ابو کحافہ نے ایک بٹن دبا کر اور آواز بدل کر کہا ای ون سپیکنگ آور ٹرانس میٹر سے ایک باریک سی آواز برامت ہوئی ییس کیا ریپورٹ ہے مال پہنچ گیا ہے آور ابو کحافہ نے تیز لہجے میں کہا ییس مال کی ڈیلیوری ہو گئی ہے لیکن یہاں چیکنگ بہت سخت ہے آور دوسری طرف سے کہا گیا مال انچارٹ کو کہہ دو کہ ان کا گمشدہ پیس بھی مل گیا ہے اور وہ یہاں میرے پاس ای ون میں موجود ہے پھر وہ جیسا کہیں ویسے مجھے بتاؤ آور ابو کحافہ نے تیز لہجے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے جیب میں ڈالیا امنان صاحب اپنے ساتھوں سمیت بخیریہ دوسرے اڈے پر پہنچ گئے ہیں ابو کحافہ نے ٹرانس میٹر جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا کیونکہ وہ ساری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا تھوڑی دیر بعد دوبارہ ٹرانس میٹر کال آئی ہیلو آور ابو کحافہ نے بٹن دباتے ہوئے کہا مال انچارٹ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس پیس کو وہیں رکھو کیونکہ چیکنگ سخت سے سختر ہوتی جا رہی ہے آور دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے ہر طرف سے مال کا خیال رکھنا بہت اہم مال ہے آور اینڈ آل ابو کحافہ نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا سالم ٹائگر صاحب کو اچھا سا کمرہ کھول دو تاکہ یہ یہاں آرام کریں ابو کحافہ نے سالم سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہاں میک اپ کا سامات اور دوسرا لباس مجھے مل جائے گا میں آرام کی بجائے کام کرنا چاہتا ہوں ٹائگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کام کیسا کام ابو کحافہ نے چونکر کہا میں اس جم مارکر کو ٹریس کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ سے لازمین آپ کے زخمی ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہوگا اور میں ان کا انتقام اس سے لینا چاہتا ہوں ٹائگر نے کہا اوہ ہمارے آدمی تو تنظیم کے لئے جاننے دیتے رہتے ہیں آپ کے جذبے کا بہت شک لیا آپ آرام فرمائیں باہر کسی بھی لمحے آپ پر شرط کیا جا سکتا ہے ابو کحافہ نے مسکراتے ہوئے کہا میری آپ فکر نہ کریں جم مارکر کو میں نے دیکھا ہے یہ خاصا تیز اور ہوشیار آدمی ہے اور یہ شخص اب اور آئندہ بھی ہمارے لئے خاصی مشکلات پیدا کرے گا اس لئے میں بجائے آرام کرنے کے اس کا گچھ نہ گچھ بندوبست کرانا چاہتا ہوں ٹائگر نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس کے لئے کوئی خاص کلو موجود ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک ہم میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا ابو کحافہ نے چونکر کہا اس کوٹھی میں تین افراد تھے اور دو کاریں کھڑی تھی ان میں سے ایک کار کے نیچے میں موجود رہا ہوں اس کار کا انجن خاصا گرم تھا اور زخمیوں کو یہاں لے آنا اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ کا سارا کام کنڈل بلاشر نے کیا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ مرہم پٹی کہیں اور کی گئی ہوگی اور بعد میں ہمیں یہاں لیا گیا ہوگا کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اور وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا لیکن اب آپ کی بات سن کر کہ آپ کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ زخمیوں کو اس کوٹھی میں لیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ہوگی ہے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرہم پٹی اور سٹریچر نما تختوں سے جکڑنے کے بعد کنڈل بلاشر نے آدمیوں کو واپس پیجیا ہوگا شاید وہ اپنے آدمی جن مارکر کے سامنے لانا نہ چاہتا ہوگا بہرحال یہ ساری بات کہنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ دونوں کاروں میں سے جس کار کے نیچے میں چھپا تھا اس کا انجن خاصا گرب تھا اسے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کار بعد میں آئی ہوگی اور بعد میں آنے والا چونکہ جن مارکر تھا اس لئے یہ کار جن مارکر کی ہی ہوگی اب اس کار کو تلاش کر لیا جائے تو جن مارکر کو تلاش کیا جا سکتا ہے ٹائگر نے کہا اور ابو کحافہ کے چہرے پر تحسین کے آثار اُبھرائے اوہ آپ واقعی بہت ذہین ہیں کم از کم اس قدر گہری بات میں یا میرا کوئی آدمی سوچنا سکتا تھا آپ مجھے بتائیں کار کو میرے آدمی آپ کی نسبت زیادہ آسانی سے تلاش کر لیں گے ابو کحافہ نے مسکراتے ہوئے کہا کار الیکزینڈر تھی اور مادل بلکل جدید قسم کا تھا اس پر نمبر پلیٹ کی جگہ صرف سرکرنگ کی پٹیوں والی پلیٹ لگی ہوئی تھی کار کا رنگ گہرا نیلہ تھا ٹائگر نے کہا اور ابو کحافہ چونک پڑا سرک پٹیاں اوہ یہ تو میرے ذہن میں بھی ہیں میں نے کہیں دیکھی ہیں بہرحال میں احکامات دے دیتا ہوں یہ ابھی تلاش کر لی جائے گی ابو کحافہ نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا آئیے جناب جب تک کار تلاش نہیں ہو جاتی ہم آپ کو کمرہ دکھا دیں سالم نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا کیونکہ وہ ابو کحافہ جیسے لیڈر کو ٹائگر سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ چکا تھا اور ٹائگر نے ساری ہلا کیا اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے جناب کنڈل فرینک نے تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور کمرے میں موجود جم مارکر چونک پڑا کس آدمی کی بات کر رہے ہو جم مارکر نے چونک کر پوچھا اس آدمی کی جو زخمی حالت میں انتہائی پوریسار طور پر نکل گیا تھا کنڈل فرینک نے کہا اور جم مارکر یہ سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ کڑا ہوا او کہاں ہے وہ جم مارکر نے تیز لہجے میں پوچھا ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس خلیہ اور پٹی بندے ہوئے آدمی کو مین روڈ کے ہوتل شراکہ میں داخل ہوتے دکھا گیا تھا ہوتل شراکہ کے متعلق کافی عرصہ سے اطلاعات میں رہی تھی کہ وہ فلسطینی گوریلوں کا اہم انٹا ہے لیکن کئی بار تفصیلی تلاشیوں کے باوجود وہاں کوئی اڈا ٹریس نہ ہو سکا تھا اس لئے آج کل اس کی خویہ طور پر نگرانی کی جا رہی تھی یہ نگرانی جی پی فائف کے ذمہ ہے اور میں نے جب جی پی فائف کے کنڈل ڈیوڈ سے بات کی تو یہ اطلاع سامنے آئی ہے کنڈل ڈیوڈ بتا رہا ہے کہ وہاں سے ایک ٹرانس میٹر کارل بھی چیک کی گئی ہے جس میں کسی ٹیوہ نے کارل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مال پہنچ گیا ہے پھر کسی گمشدہ پیس کی بات اور چیکنگ کی بات بھی ہوئی ہے کنڈل فرینک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہ یہ مال سے مراد یقیناً امران اور اس کے ساتھی ہوں گے اور گمشدہ پیس سے مراد وہی آدمی ہوگا جو ہماری گرفت سے نکل گیا ہے اور جس کے نکلنے کی وجہ سے باقی آدمی بھی مارے گئے ہیں جن مار کرنے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کا تو یہی مطلب ہے کہ صرف وہی آدمی امران کا ساتھی تھا باقی خلص جنی ہی تھے کنڈل فرینک نے کہا ہاں اب تو ایسا ہی ہے لیکن اس وقت کچھ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا تھا اس لئے میں نے سب کے خاتمے کا حکم لے دیا تھا بہرحال میں کنڈل ڈیونڈ سے بات کرتا ہوں وہی استباع شدہ اڈے اور اس کے گرد علاقے میں چیکنگ کر رہا ہے یہ نیا اڈہ بھی لازمان استباع شدہ اڈے کے قریب ہی ہوگا جن مار کرنے کہا اور میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اس ہوتل شراکہ والے آدمی کا کیا کرنا ہے کنڈل فرینک نے پوچھا تم اور کنڈل بلاشر مل کر اسے تلاش کرو میرے لئے اس آدمی سے زیادہ اہمیت امران کی ہے فارمولہ اس کے پاس ہے اور میں ہر قیمت پر اس سے یہ فارمولہ واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں جن مارکر نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا اور کنڈل فرینک سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا ییس جی پی فائیو ہیڈکوارٹر رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی جن مارکر سپیکنگ کنڈل لیویڈ سے بات کراؤ جن مارکر نے کرخت لہجے میں کہا ییس سر دوسری طرف سے انتہائی موت باننا لہجے میں کہا گیا اور چال نمہو بعد کنڈل لیویڈ کی آواز ریسیور پر گنجی ییس کنڈل لیویڈ اٹیننگ کنڈل لیویڈ کا لہجہ موت باننا تھا کیونکہ صدر اور وزیر آزم نے اسے خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ جب تک عمران اور اس کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتے ساری فورسز جن مارکر کی ماں تحتی میں ہی کام کریں گی کنڈل لیویڈ آپ اس طبع شدہ اڈے کے گلد کتنے علاقے میں چیکنگ کر رہے ہیں جن مارکر نے تیز لہجے میں کہا تقریباً سارے علاقے میں کم از کم چار فلان کا کتر سمجھ لیں کنڈل لیویڈ نے جواب کیا ہم اس ایریے میں کتنی آبادیاں ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی آبادی جہاں فلسطینیوں کا اڈہ ہو سکتا ہو جن مارکر نے پوچھا اڈہ لیکن ہم تو افراد کو چیک کر رہے ہیں کنڈل لیویڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے لیکن آپ کے آدمیوں نے ہوتل شراکہ سے ہونے والی جو ٹرانس میٹر کارل کیچ کی ہے اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امران اور اس کے ساتھی تباشدہ اڈے سے کسی کورڈ میں بتائے گئے اڈے میں پہنچ گئے ہیں بہرحال وہ تباشدہ اڈہ اس رینج میں واقع ہے جس رینج میں آپ چیکنگ کر رہے ہیں جن مارکر نے کہا اور واقعی آپ کا آئیڈیا بلکل درست ہے اگر اس پہلو کو سامنے رکھا جائے تو پھر ایسی ایک ہی آبادی ہے جہاں یہ اڈہ ہو سکتا ہے محلہ کاسمیاں کیونکہ یہاں عربوں کی کسیر آبادی رہتی ہے کنرل لیوڈ نے کہا اور جن مارکر نے ہون بیچھ لیے کنرل صاحب آپ کا خیال بلکل درست ہے لیکن جس طرح آپ نے یہ بات سوچ لی ہے اس طرح تو ہر شخص سوچ سکتا ہے پھر وہ خفیہ اڈہ خفیہ کیسے رہ سکتا ہے اڈہ وہاں منایا جاتا ہے جہاں اس کی موجودتی کا کسی کو خیال ہی نہ آسکے آپ یہ فرمائیں کہ اس رین میں ایسی کونسی آبادی ہو سکتی ہے جہاں اڈہ ہونا ناممکن ہو جن مارکر نے ہون بیچھتے ہوئے اور بڑے مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کنرل لیوڈ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا اس لئے وہ اس کا احترام کٹا تھا اور نہ اگر اس کی جگہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو پھر جن مارکر اسے بری طرح جھاڑ دیتا اور یہ بات بھی درست ہے اگر اس پہلو سے جائزہ لیا جائے تو پھر یہ اڈہ ویکٹران میں ہو سکتا ہے ویکٹران ایسا علاقہ ہے کہ جہاں عربوں کی آبادی سب سے کم ہے کنرل لیوڈ نے جواب دیا ہوکے آپ جی پی فائف کے آدمیوں کو اس علاقے کی کڑی نگرانی کا حکم دے اور خود کار لے کر میرے پاس آ جائے میں آپ کی کار میں وہاں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری کار اس عمران کے ساتھی نے فرار ہوتے ہوئے دیکھ لی ہوگی اور ظاہر ہے اب پھلسٹینی اس کار کی تار میں ہوں گے جی مارکر نے تیز لہنچے میں کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں کنرل لیوڈ نے کہا اور جی مارکر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ کنرل لیوڈ کی کار میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ویکٹران کی طرف بڑھا جا رہا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر جی پی فائف کا کوئی آدمی تھا اور وہ دونوں اکمی نشیس پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کا پہلے بھی کئی بار عمران سے مقابلہ ہو چکا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی نشانی جسے میک اپ کے باوجود بھی پہچانا رہا سکے جی مارکر نے ساتھ بیٹھے کنرل لیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا وہ بہت بڑا فنکار ہے جی مارکر صاحب آپ ایک نشانی قائم کریں گے تو اگلی دفعہ نئی نشانی ہوگی کنرل لیوڈ نے جواب کیا اور جی مارکر نے ہون بیچ لیے تھوڑی دیر بعد کار ایک آباد علاقے میں داخل ہوئی اور جرہ آگے جا کر ایک چھوٹی سی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی یہ میں نے آرزی طور پر اڈا بنایا ہے تاکہ یہاں سے ریپورٹیں حاصل کی جا سکیں کنرل لیوڈ نے کار رکھتے ہی کہا اور جی مارکر سر ہلاتے ہوئے کار سے باہر آ گیا سر ابھی ابھی نمبر ایٹی نے ایک عجیب سی اطلاع دی ہے ایک کمرے میں جہاں ٹرانسپیٹر موجود تھا ان دونوں کے پہنچتے ہی ایک آدمی نے سلیوٹ مارتے ہوئے کنرل لیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا کیا اطلاع ہے کنرل لیوڈ نے چونکر پوچھا جناب وکٹران کے ورست میں ایک عام سا گھر ہے اس میں ایک بڑھا آدمی اکیلہ رہتا ہے اس گھر کی تلاشی لی گئی تو اس مقام کے ایک کمرے میں سکھی ہوئی روٹیوں کا ڈھیر پایا گیا ہے اس آدمی نے جواب کیا تو اس میں عجیب اطلاع کیا ہوئی کنرل لیوڈ نے پھاڑ کانے والے لہچے میں کہا جناب عجیب اطلاع یہ ہے کہ یہ ساری روٹیاں سیلن زدہ ہیں جیسے کسی تھنڈے اور تاریخ کمرے میں کافی عرصے سے پڑی رہی ہوں حالانکہ یہ کمرہ ہوادار ہے اس آدمی نے ہونڈ بیجتے ہوئے جواب کیا تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ ان سوکھی ہوئی روٹیوں کو بقاعدہ جھار پونچ کر اور ان پر والنش کر کے رکھتا نانسینس کنرل لیوڈ نے خنکارہ بڑھتے ہوئے کہا لیکن جن مارکر کی آنکھوں میں چمک بھرائی کیا اس مقام میں کوئی تیخانہ بھی ہے جن مارکر نے کہا نہیں جناب نمبر 33 جس نے اطلاع دی ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے یہی سمجھا کہ یہ روٹیاں پہلے کسی تیخانہ میں پڑی ہوں گی جہاں سے انہیں نکال کر باہر گکھا گیا ہوگا اس لیے اس نے تیخانہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں کوئی تیخانہ نہیں مل سکا مولے والے نے مہتبانہ لہجے میں کہا 33 وہ مارچر وہ ایسی اہمکانہ باتیں کرتا رہتا ہے اہمک آدمی کنرل لیوڈ نے غسیلے لہجے میں کہا نہیں کنرل لیوڈ یہ مارچر بہت ذہین آدمی ہے آپ اس سے میری بات کرائیں جن مارکر نے سر ہی لاتے ہوئے کہا یس سر میں کراتا ہوں کنرل لیوڈ کے اسسسٹنٹ نے کہا اور اس نے تیزی سے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو نمبر ٹو کارلنگ 33 آور اسسسٹنٹ نے جو اپنے آپ کو نمبر ٹو کہہ رہا تھا بار بار یہ فکرہ دوہرانا شروع کر دیا یس 33 اٹیننگ آور چل نمہو بات ایک نوجوان کی آواز ٹرانس میٹر پر اُبھری 33 اسرائیلی سیکر سرویس کے چیف جناب جم مارکر صاحب تم سے بات کرنا چاہتے ہیں آور نمبر ٹو نے کہا اور ٹرانس میٹر کے ساتھ منسلک مائک جم مارکر کی طرف بڑھا دیا یس سر آور 33 کا لہجہ یک لخت بہت موتبانہ ہو گیا مارجر جن باسی روٹیوں کے بارے میں تم نے اطلاع دی ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں آور جم مارکر نے اس کے نمبر کی بھی جائے اس کا نام لیتے ہوئے کہا جناب آدھے سے زیادہ کمرہ بھرا ہوا تھا اور جناب ان کی حالت ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ وہ پہلے کسی تہخانے میں پڑی رہی ہوں اس لئے میں نے تہخانے کا سوچا لیکن وہاں کوئی تہخانہ نہیں ملا آور مارجر نے جواب دیا ہم ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ فوراں یہاں آجاؤ یہاں یہ عارضی اڈا بنایا گیا ہے جم مارکر نے تیز لہچے میں کہا یس سر میں آ رہا ہوں سر آور مارجر نے جواب دیا آور اینڈ آل جم مارکر نے کہا اور مائک آف کر کے اس نے واپس نمبر ٹو کی طرف اڑھا دیا یہ اب کہاں روٹیوں کے چکل میں پھنس گئے کنرل لیویڈ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا لیکن جم مارکر نے کوئی جواب نہ دیا آئیے ادھر دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں مارجر وہیں آ جائے گا کنرل لیویڈ نے کہا اور پھر وہ جم مارکر کو ساتھ لے کر ایک اور کمرے میں آ گیا جہاں باقاعدہ سوفے اور سینٹر ٹیبل موجود تھی جم مارکر کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکھیریں نمائیہ تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چھریرے بدن اور درمیانے کا کونوجوان اندر داخل ہوا اس کے جسم پر جی پی فائی کی مخصوص یونی فار موجود تھی اس کی فراخ پیشانی اور روشن آنکھیں واقعی اس کے ذہین ہونے کی دلیل تھی اس نے اندر آ کر بڑے موت بانہ انداز میں سلیوٹ کیا آؤ مارچر ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کنرل لیویڈ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی نہیں یہ ڈسپلن کے خلاف ہے یہ کھڑا رہے گا کنرل لیویڈ نے اس بار قدر تلق لہجے میں کہا یا سر میں ٹھیک ہوں سر مارچر نے جلدی سے کہا جی پی فائے میں اس کا اہدہ کیا ہے جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا سر میں اے سیکشن میں ابھی پروموٹ ہوا ہوں سر مارچر نے جواب کیا جی پی فائے میں جو پھرتی ہوتا ہے وہ سی کلاس میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد بی اور پھر اے میں آتا ہے لیکن یہ تینوں کلاسیں عام میمبروں کی ہی ہیں اس کے بعد آفیسر لائن شروع ہوتی ہے کنرل لیویڈ نے جواب کیا تمہاری تعلیم کتنی ہے مارچر جم مارکر نے پوچھا سر میں نے کرمنالوجی میں گریجویشن کی ہے اور میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے سر مارچر نے جواب کیا اسی لئے تو اتنی جلدی اے کلاس میں آ گیا ہے لیکن بہرحال یہ ابھی عام میمبر ہے آفیسر بننے کے لئے اسے ابھی بڑا عرصہ چاہیے کنرل لیویڈ نے جواب کیا اوکے مارچر ادھر آو اور میرے ساتھ بیٹھو میں نے تمہیں اسرائیلی سیکر سرویس کا میمبر ہو جائیں گے جم مارکر نے کہا سیکر سرویس کا میمبر مارچر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی جبکہ کنرل لیویڈ نے انتہائی سختی سے ہون بیچ لیے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ہاں مجھے ذہین آدمیوں کی ضرورت ہے اور تم میں ذہانت موجود ہے باقی تمہاری ٹریننگ میں خود کر لوں گا آؤ ادھر بیٹھو جم مارکر نے کہا اور مارچر نے اجازت طلب نظروں سے کنرل لیویڈ کی طرف دیکھا ٹھیک ہے چیف صاحب با اختیار ہیں وہ چاہیں تو کسی جمع دار کو بھی سیکر سرویس کا میمبر بنا سکتے ہیں کنرل لیویڈ سے رہا نہ گیا اور وہ پھٹ پڑا کنرل لیویڈ آپ سینئر آدمی ہیں اس لئے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور یہ بھی سن لیں کہ صدر صاحب نے میری سی فارش پر آپ کو بحال کیا ہے لیکن میں اس قسم کے فکریں برداشت نہیں کر سکتا آپ آئندہ مختات رہیں جم مارکر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا آئی ام سوری کنرل لیویڈ نے فوراں ہی معذرت کرتے ہوئے کہا شاید جم مارکر کا یہ فکرہ کہ اس کی سفارش پر اسے بحال کیا گیا ہے اس کے لئے کافی ہو گیا تھا مارچر ادھر بیٹھو اور مجھے اس مکان کا نقشہ بنا کر دکھاؤ مکمل اور تفصیلی نقشہ جم مارکر نے میز پر رکھے ہوئے ایک پیٹ کو مارچر کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا کس مکان کا سر اس بڑھے کے مکان کا جس کے کمرے میں باسی روٹیوں کا ڈھیر تھا مارچر نے موت بانا انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر ہوا ہوں تم نے واقع ان باسی روٹیوں کو دیکھ کر انتہائی گہرہ اندازہ کیا ہے کہ یہ طویل مدر تک کسی تہخانے میں پڑی رہی ہیں جم مارکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن اس بڑھے نے آخر یہ روٹیاں کیوں اکٹھی کر رکھی تھی چاہے تہخانے میں ہی سہی کرنل لیوڈ نے کہا جناب میں نے یہی سوال اس بڑھے سے کیا تھا اس نے بتایا کہ وہ کافی عرصہ بیمار رہا ہے اس لئے یہ دھیر اکٹھا ہو گیا ہے مارچر نے جواب کیا تمہارا کیا خیال ہے کیوں یہ دھیر اکٹھا ہوا ہے جم مارکر نے مارچر سے پوچھا جناب میرا خیال اور ہے یہ بڑھا اگر ایک سدھی تک بھی کھاتا رہے تو بچی ہوئی روٹیوں کا اتنا بڑا دھیر اکٹھا نہیں ہو سکتا اور پھر یہ دھیر اکٹھا کیوں ہوا ہے اس سلسلے میں جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اس علاقے میں سفائی کے لیے دو دن مقرر ہیں اور انہی دو دنوں کے دربیان ہی گھر کا کورا کرکٹ باہر پھینکا جا سکتا ہے اگر ان دو دنوں کے علاوہ پھینکا جائے تو اس آدمی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ بڑھا اکیلہ رہتا ہے یہ ان دو دنوں میں اگر بہت سی روٹیاں باہر پھینکتا ہے تو پھر اس کی حیثیت مشکوک ہو سکتی ہے کہ یہاں کون لوگ رہتے ہیں جو یہ روٹیاں کھاتے رہے ہیں اس شخص سے بچنے کے لیے یہ روٹیاں باہر پھینکنے کی بجائے کسی تیخانے میں رکھی جاتی رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس بڑھے کا آئیڈیا ہو کہ جب وہ مکان فروخت کرے گا تو پھر نیا آنے والا خود ہی صفائی کرتا رہے گا اور اب شاید کچھ لوگ اچانک آگئے تو مجبوراً اسے یہ دھیر تیخانے سے باہر نکالنا پڑا مارجر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا بہت خوب تم واقعی سیکرٹ سرویس میں شمولیت کے حق دار ہو میں نے بھی یہی سوچا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھا فطری طور پر کاہل اور سست رہا ہو اس لئے وہ بچی کچی گزا باہر پھینکنے کی بجائے وہیں تیخانے میں ہی ڈالتا رہا ہو لیکن اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس مقام میں اکثر و بیشتر کافی تعداد میں لوگ آ کر ٹھہتے رہتے ہیں اور روٹیوں کی جو حالت تم نے بتائی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار آنے والوں کو عام کمروں میں رکھنے کی بجائے انہیں کسی تیخانے میں رکھا گیا ہے اس لئے وہاں سے یہ ڈھیڑ نکالا گیا ہے بہرحال تم نقشہ بناو مجھے یقین ہے کہ میں یہ تیخانہ تلاش کرلوں گا اور یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہمیں اس تیخانے میں ہی مل جائیں گے جم مارکر نے کہا اور مارجن نے سارے ہلاتے ہوئے کاغذ پر نقشہ بنانا شروع کر دیا مارجن نے واقعی انتہائی تفصیلی نقشہ بنایا تھا بڑا جام میں پر مکمل نقشہ جیسے وہ جی پی فائی میں ہونے کی بجائے پیشہ ورانہ طور پر نقشہ نویسی کا ہی کام کرتا ہو بہت خوب اچھا نقشہ بنایا ہے یہ دو دیواریں دیکھ رہے ہو ان کا اور اس دیوار کا فاصلہ پنے تعمیر کے لحاظ سے غیر مناسب ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ دیوار کسی چیز کو چھپانے کے لئے بنائی جائے اس لئے تیخانے کا راستہ لازمان اسی دیوار میں کہیں پشیدہ ہے جن مارکر نے دیوار والے نشان پر انگلی رکھتے ہوئے کہا اور مارجر اور کرنل دیویڈ دونوں حیران رہ گئے مجھے اس دیوار پر خود شبہ ہوا تھا سر اور میں نے کوشش بھی کی تھی لیکن مارجر نے کہنا شروع کیا کرنل دیویڈ یہ امران اور اس کے ساتھ تھی لازمان اسی مقان کے تیخانے میں ہیں اور سیلن زیادہ روٹیاں بتا رہی ہیں کہ اس تیخانے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے ورنہ وہاں تازہ ہوا کا لازمان گزر ہوتا اس لئے آپ اپنی فورس کو مکمل طور پر اس مقان کو گھیرے میں عصرہ لینے کا حکم دے دیو کہ اس پوڑے کو شک نہ پڑے اور پھر ہم خود جا کر اس تیخانے کو ڈھونڈ لیں گے ہمیں بے ہوش کر دینے والے بم بھی چاہیے کیا وہ مل جائیں گے جن مارکر نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں ایک گن موجود ہے کرنل لیویڈ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا کملے سے باہر نکل گیا یہاں تو بڑی سخت بو ہے عمران صاحب خاور نے ناک سے کوڑتے ہوئے کہا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے تھے یہاں بھی اچانک چیکنگ شروع ہو گئی ہے اس لئے ذرا اس کا زور ٹوٹ جائے پھر ہمیں یہاں سے نکل نہ ہوگا واقعی یہاں تو ساس لینا ہی دو بر ہو رہا ہے عمران نے بھی سارے ہلاتے ہوئے جواب دیا وہ ایک خاصے بڑے تیخانے میں موجود تھے فرش پر ایک پرانی سی دری بچھی ہوئی تھی اور وہ اسی دری میں بیٹھے ہوئے تھے اس تیخانے میں موجود بودھیں واقعی ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا لیکن جب ہم یہاں پہنچے تھے اس وقت تو یہاں چیکنگ نہ تھی چوہان نے کہا یہ جی پی فائیو والے چیکنگ کر رہے ہیں جلد ہی ان کا زور ٹوٹ جائے گا عمران نے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا پر ایک بڑھا اندر داخل ہوا یہی بڑھا اس بودھار اڈے کا انچارٹ تھا جناب مکان کے گرد جی پی فائیو کے آدمیوں کی تعداد یا کلخت بڑھ گئی ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ لوگ اس مکان کو مشکوک سمجھ رہے ہیں بڑھے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اوہ لازمان ایسا ہی ہوگا یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہے عمران نے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا راستہ تو نہیں ہے جناب البتہ اس تیخانے کے نیچے ایک خوش کونہ موجود ہے آپ کو میں اس کا راستہ بتا دیتا ہوں بالفرض محال اگر وہ لوگ اس تیخانے تک پہنچ بھی جائیں تو اس کونے تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے مڑھے نے جواب دیا اور اس کونے میں لاشیں پڑی ہوں گی عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا لاشیں؟ اوہ ہاں شاید ہوں ویسے دو ماہ پہلے ایک لاش ڈالی تھی اس میں اب تک تو وہ گل سڑ چکی ہوگی مڑھے نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور عمران کے سارے ساتھی اس مڑھے کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ خوفناک اور مکروبو آخر کیوں اس کمرے میں محسوس ہو رہی تھی کس کی لاش تھی؟ عمران نے پوچھا ایک آدمی نقداری کی تھی اس لئے اسے میرے پاس پھیج جا گیا میری ڈیوٹی ہی ایسے آدمیوں سے نمٹے کی ہے اور شاید اب بھوک کی وجہ سے پریشان ہے دراصل یہ تیخانہ استعمال تو نہیں ہوتا یہاں تو کیاڈیوں کو رکھا جاتا ہے اور پھر جسے ہیڈ کوارٹر سزا دے دیتا ہے اسے گولی مار کر اس کی لاش کوئے میں پھینک دی جاتی ہے اس کوئے میں لاش پھینک دیے جانے کے بعد وہ گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہے اس طرح اس ایجنٹ کا پھر کوئی پتا نہیں چلتا یہ تو آپ کی اچانک آمد کی وجہ سے مجھے یہاں موجود سوکھی روٹیاں اور دوسرا کڑا کرکٹ انگامی طور پر باہر نکالنا پڑ گیا تھا ویسے یہاں چونے کی بوڑیاں موجود ہیں لاشیں ڈال کر میں ایک بوڑی چونہ پھینک دیا کرتا ہوں لیکن اس بار شاید میں بھول گیا تھا ویسے مجھے تو پرواہ نہیں رہتی کیونکہ میری قوت شامہ ہی ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ضائع ہو چکی ہے آپ اگر کوئے میں جانا چاہیں تو میں ایک دو بوڑیاں چونے کی ڈال لیتا ہوں بڑھے نے کہا تمہارے پاس اسلحہ وغیرہ تو ہوگا امران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اسلحہ؟ نہیں میرے پاس صرف ایک ریوالور ہے اور بس اس ریوالور کا میرے پاس باقاعدہ لائسائنس ہے بڑھے نے جواب کیا ہم باہر چلو امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا باہر کیوں؟ بڑھے نے چوب کر پوچھا ہم اس کوئے میں نہیں چھپ سکتے اب ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا امران نے کہا لیکن باہر تو بڑی سرک چیکنگ ہے بڑھے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں تم باہر چلو امران نے کہا اور پھر وہ بڑھے کے ساتھ چلتا ہوا اس خوفنا پہخانے سے نکل کر بیرونی حصے میں پہنچ گیا امران نے باہر نکل کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا یہ مکان انچے انچے مکانوں کے بلکل درمیان میں واقع تھا لیکن باقی مکانوں کی نسبت یہ کافی چھوٹا تھا اس لئے اردگرد کے مکان اس کی چھت سے بہت بلند تھے ابھی امران جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ ایک لخت اسے اپنے اکمے سائیں کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے مڑا ہی تھا کہ ایک لخت کوئی چیز ٹھیک اس کے قدموں میں گر کر ایک دھماکے سے پٹی امران بھی اختیار اچھلا ہی تھا کہ ایک لخت اس کے ذہن پر جیسے اندھیرے نے شب کون مار دیا ہو دوسرے لمحے وہ چکرا کر نیچے گرا نیچے گرتے وقت اس کے ذہن میں آخری احساس ایسے ہی کئی دوسرے دھماکوں کا تھا پھر نجانے کتنی دیر بعد اس کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ذہن میں جگنو سا چمکا اور روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی چلنم ہو بعد اس کی آنکھیں خود بخود ایک جھٹکے سے کھل گئی اسی لمحے اس کے کانوں میں کرنل ڈیویڈ کی آواز پڑھی جم مارکر صاحب میں کہتا ہوں کہ اسے ہوش میں آنے سے پہلے ہی گولیوں سے اڑا دیں یہ انتہائی خطرناک آتمی ہے کرنل ڈیویڈ کی آواز میں شدید بے چینی تھی گبرائے نہیں کرنل میں نے اسے اس طرح ماندہ ہے کہ اس بار اس کی روح بھی نہ نکل سکے گی وہ ایک زیٹ فارمولا ہم نے ہر قیمت پر واپس حاصل کرنا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے ایک اور آواز سنا جی اور عمران کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک سٹون سے بندہ ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ اکر میں لے جا کر سٹون کی بجائے کسی اور چیز سے باندھی گئے تھے اور کلائیوں کے گرد رسی کی بجائے لوہے کی کسی زنجیر کا احساس ہو رہا تھا اس کی دونوں پنڈلیا بھی اسی طرح ایک زنجیر کے ساتھ سٹون کے ساتھ فکس کی گئی تھی لیکن زنجیر کے دونوں سیرے سٹون سے پیچھے شاید فرش میں موجود کسی کنڈے میں جکڑے ہوئے تھے اس طرح واقعی جم مار کر نے ایسا چکر چلایا تھا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکتا تھا اور نہ سٹون کے گرد گھوم سکتا تھا عمران نے گردر گھما کر دیکھا تو اس کے باقی ساتھی ایک طرف عام سی کٹسیوں کے ساتھ رسیوں سے بندے ہوئے موجود تھے وہ سب بھی ہوش میں تھے ایک آدمی سب سے آخر میں چوہان پر جھکا اس کے بازو پر انجیکشن لگا رہا تھا جم مار کر اور کلڈر لیوٹ کی آوازیں اسے کمرے کے کھلے دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی وہ یقیناً دوسرے کمرے میں موجود تھے لیکن چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے ان کی آوازیں عمران تک پہنچ رہی تھی چوہان پر جھکا ہوا آدمی سیدھا ہوا اور اس نے ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر سر ہلاتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا اس کھلے دروازے سے باہر نکل گیا اوہ اچھا ہوش آ گیا انہیں کھلے دروازے سے جم مار کر کی آواز سنائی دی اور پھر دروازے میں سے ایک لمبے قد اور بھاری جسم والا آدمی نمودار ہوا اس کے ساتھ کنرل لیوٹ تھا اور پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی کنرل لیوٹ کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اس کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بے بسیسی محسوس کر رہا ہو اور عمران چونکہ اس کا فکرہ سن چکا تھا اس نے وہ اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا مبارک ہو کنرل لیوٹ تمہارے موطل ہونے کے بعد تو جی پی فائب ایسے لگتی تھی جیسے ریٹائرڈ ہو کر جی پی فنڈ نکلوانے میں مصروف ہو گئی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کنرل لیوٹ چونک پڑا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں موطل ہو گیا تھا کنرل لیوٹ نے چونک کر پوچھا وہ کیا کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے آخر ہماری تمہاری کافی پرانی یاد اللہ ہے یہ جیم مارکر صاحب تو ابھی یہاں نووارد ہے عمران نے اسی لہجے میں کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے اب دیکھو میں نے تمہیں کیسے دم سے پکڑ کر بل سے باہر کھینچ دیا ہے جیم مارکر نے ہون بھیجتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اچھا واہ ابھی تک ہل رہی ہوگی عمران نے چونک کر کہا کیا ہل رہی ہوگی جیم مارکر نے چونک کر پوچھا وہی جسے ہلانے کی خوشی میں صدر مملکر نے تمہیں یہ اہدہ دے دیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کنرل لیوٹ کے لبوں پر یک لکھ مسکراہت سی رینگ گئی عمران نے بڑے خوبصورت انداز میں جیم مارکر کو کٹا کہ دیا تھا جس کا دم ہلانا وفاداری میں شمار کیا جاتا ہے ہم تو تم اپنی طرف سے میرا مزاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو ابھی تمہاری یہ چار انچ کی زبان بے حیث و حرکت ہو جائے گی جیم مارکر نے اس بار گھڑاتے ہوئے کہا واقعی اسے بہادری کہتے ہیں کہ جب کھلا نظر آیا تو دم ہلانا شروع کر دی اور کوئی بندہ ہوا مل گیا تو اس پر گھڑانا شروع کر دیا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو جیم مارکر کا چہرہ غصے کی شدر سے بگڑنے لگا وہ شاید کنگل ڈیویڈ کی موجود کی کی وجہ سے اور زیادہ غصہ کھا رہا تھا ٹھیک ہے کنگل ڈیویڈ اس کی زبان بند ہی ہونی چاہیے جیم مارکر نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور وہ مشین گن بردار کی طرف اس طرح مڑا جیسے اس سے مشین گن لیلا چاہتا ہو ایک منٹ اس کی زبان کی فکر نہ کریں یہ تو مرنے کے بعد بھی ایسے ہی چلتی رہے گی وہ فارمولہ واقعی اہم ہے اور اگر یہ مار گیا تو پھر اس فارمولے کی تلاش ناممکن ہو جائے گی کنگل ڈیویڈ نے جلدی سے جیم مارکر سے مخاطب ہو کر کہا وہ اس کے ساتھی بتا دیں گے جیم مارکر نے مشین گن پکڑتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ابھی تک شدید غصے کی جھلک موجود تھی نہیں جیم مارکر صاحب یہ آدمی اپنے سائے پر بھی اعتبار نہیں کرتا ساتھیوں کو یہ کہا بتانے لگا ہے کنگل ڈیویڈ نے کہا اور جیم مارکر ہونڈ بھیج کر دوبارہ امران کو دیکھنے لگا کنگل ڈیویڈ ویسے محتلی سے تمہاری اکل کے کچھ اور سیل چارج ہو گئے ہیں اگر تم دو چار بار اور محتل ہو گئے تو لازمان کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بن ہی جاؤ گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا شیٹ اپ اب اگر تم نے بکواس کی تو میں خود تمہارے سینے میں پورا برسٹ اتار ٹوں گا کنگل ڈیویڈ نے غصیلے لہجے میں کہا میرا سینہ تو مدفون ہے کنگل ڈیویڈ صاحب تمہاری لاج بھی اس میں محفوظ پڑی رہے گی فکر مت کرو ویسے اگر تم سوچ رہے ہو کہ تم مجھ پر تشدد کر کے ایک زیٹ فارمولا حاصل کر لوگے تو پھر تمہیں مایوسی ہوگی اس لئے بغیر تشدد کے بتا دیتا ہوں کہ وہ فارمولا اب تک پاکشیا پہنچ بھی چکا ہوگا اب میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں کہ فارمولا جیب میں ڈالے یہاں گھومتا پھرتا امران نے اس بار سنڈیدہ لہجے میں جواب کیا بکواس کر رہے ہو میں نے ایسے انزامات کر رکھے ہیں کہ فارمولا تو ایک طرف سوئی بھی چیک ہوئے بغیر ملک سے باہی نہیں جا سکتی جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا سوئی یہاں سے نہ نکل سکتی ہوگی ہمارے ہاں تو سوئی گیس بھی ملتی ہے وہ یقینہ نکل جائے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا جم مارکر کا بازو گھوما اور مشین گن کا بٹ تیزی سے امران کے جبرے کی طرف پڑھا لیکن امران نے یکلخ اپنے جسم کو نیچے کی طرف سے کور دیا اور بٹ ایک خوفزان دھماکے سے ستون سے ٹکرایا یہ جھٹکہ اس قدر زوردار تھا کہ مشین گن کی نال جم مارکر کے ہاتھوں سے پھسل گئی اور مشین گن ستون سے ٹکرا کر اچھلی اور چند قدم دور ایک چھناکے سے فرش پر جاگ گری جم مارکر خالی ہاتھ جھٹک رہا تھا اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے آثار بھی نمائع ہو گئے تھے ارے اب مجھے اپنے اندازے پر واقعی شرمدگی ہو رہی ہے میں تو سمجھا تھا کہ تم بہادر آدمی ہوگے لیکن تم نے بندے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھا کر میرے اندازے کو غلط ثابت کر دیا ہے عمران نے ایک بار پھر سیدھا ہوتے ہوئے مو بنا کر کہا مارچر جم مارکر نے یکلخ چیخ کر اپنے پیچھے کرے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس اس نوجوان نے چونکر انتہائی موتوانہ لہجے میں کہا شاکنگ تار لے آؤ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا دمخم ہے جم مارکر نے تیز لہجے میں کہا اور مارچر ساری ہلاتا ہوا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا عمران کے ہونٹ بیچ گئے کیونکہ شاکنگ تار کو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایزہ رسانی کا انتہائی جدید آلہ ہے اسے کلائی پر بان کر جب جھٹکا دیا جاتا تو ضرب براہ راست دل پر پڑتی تھی اور یہ اس قدر خوفناک جھٹکا ہوتا تھا کہ آدمی کا پورا وجود ہی مل کر رہ جاتا تھا اور اگر زوردار جھٹکا پڑ جائے تو پھر دل کا فیل ہونا ایک لازمی امرت تھا سنو قوام خواہ وقت ضائع مت کرو میں درست کہہ رہا ہوں کہ فارمولا پاکشیہ پہنچ چکا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اب اس کے لہجے میں گہری سنجید کی تھی جب شاکنگ تار کا جھٹکا پڑے گا تو تمہیں خود بخود یاد آ جائے گا کہ فارمولا کہا ہے جو مار کرنے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران ہون بچ کر خاموش ہو گیا وہ واقع زنجیروں کی وجہ سے اس طرح بے بس ہو چکا تھا کہ اس کے لئے اپنے آپ کو اس گرفت سے آزاد کرانا تقریبا ناممکن تھا لیکن اب اس کا ذہن پوری طرفتار سے اس سچویشن کو بدلنے کی ترقیب سوچ رہا تھا وہ خام کا شاکنگ تار کے خوفناک جھٹکے سہنانا چاہتا تھا چلنا مہو بعد مارجر واپس اندر داخل ہوا لیکن وہ خالی ہاتھ تھا میں نے اطلاع کرا دی ہے سر جی پی فائف کے ہیڈ کوارٹر سے ابھی شاکنگ تار پہنچ جائے گی مارجر نے اندر آ کر مہدبانہ لہچے میں کہا اور جم مارکر نے سر ہلا جیا اگر میں تمہیں فارمولا دے دوں تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا میں تمہاری لاش صدر مملکت اور وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کر دوں گا اس کے بعد جو حکم وہ کریں جم مارکر نے تنزیہ لہچے میں کہا مسٹر جم مارکر تم خوامخا دیوار سے ٹکرا رہے ہو تمہیں فارمولا چاہیے نہ مجھ سے بات کرو اچانک کرسی پر بیٹھے ہوئے صدیقی کی آواز سنائی دی اور جم مارکر کنڈل لیوٹ اور مارجر چونکر صدیقی کی طرف مڑ کے تم سے بات کروں کیا مطلب جم مارکر نے غور سے صدیقی کو دیکھتے ہوئے کہا تمہیں فارمولا چاہیے مل جائے گا ورنہ یہ عمران مرتو سکتا ہے فارمولا نہیں دے سکتا یہ ایسا ہی پاگل آتنی ہے لیکن میں اس کی طرح پاگل نہیں ہوں کہ خوامخا ایک ایسے فارمولے کے لیے جس کا کوئی تعلق ہمارے ملک سے ہی نہیں ہے اپنی جان ضائع کرتوں صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ فارمولا کہاں ہے جم مارکر نے چونکر کہا ہاں صرف مجھے معلوم ہے میں نے بھی بس اتفاق سے عمران کو اسے چھپاتے دیکھ لیا تھا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم زبردستی کروگے تو پھر فارمولا زندگی بر کبھی حاصل نہ کر سکوگے کرنل لیویڈ ہمارے متعلق تم سے زیادہ جانتا ہے لیکن اب میں اس خوامخواہ کے خونی کھیل سے اکتا گیا ہوں زندگی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے غیر متعلق چیزوں کے لیے ضائع کر دیا جائے اس لیے اگر تم مجھے سیاسی پناہ دینے کا وعدہ کرو اور میری جان کی حفاظت کا یقین جلاؤ تو اس کے بدلے میں فارمولا میں تمہیں دے سکتا ہوں صدیقی کے لہجے میں بے پناہ سنجید کی تھی صدیقی بہت ہو چکی بکواس اب خموش ہو جاؤ ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان نے گھراتے ہوئے کہا سوری چوہان میں واقعی اس خوام خواہ کے کھیل سے اتا گیا ہوں صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں بلو کہاں ہے فارمولا جم مارکر نے جلدی سے کہا اس کے چہرے پر ہلکے سے جوش کے اثار نمائی ہو گئے تھے یہ سب اس شیطان کے ساتھی ہیں جم مارکر ان میں سے کسی کا اعتبار کرنا سام پر اعتبار کرنے کے برابر ہے کرنل لیویڈ نے کہا وہ کافی دیر بعد بولا تھا آپ خاموش رہیں مجھے بات کرنے دیں جن مارکر نے اس بار ناخشبار لہجے میں کہا اور ایک بار پھر صدیقی کی طرف مڑ گیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسی طرح بندہ بیٹھا رہوں گا اور تمہیں فارمولا بھی بتا دوں گا تو میرے خیال میں تم سے بڑا احمق دنیا بھر میں اور کوئی نہ ہوگا سنو میں یہ سب کچھ کسی خوف کی بنا پر نہیں کر رہا بس میرا دل اس کھیل سے اچارٹ ہو گیا ہے صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا تم کیا چاہتے ہو اب میں تمہیں صدر مملکر سے تو ملانے سے رہا جن مارکر نے اس بار جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہاری پوسٹ کو سمجھتا ہوں اس لیے مجھے صدر مملکر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ واقعی مجھ پر اعتماد کر لیا گیا ہے یہ تمہارا علاقہ ہے ظاہر ہے یہاں اور بھی تمہارے آدمی موجود ہوں گے پھر تم تین افراد یہاں موجود ہو میں تنہا آدمی تمہارا کیا بگار سکتا ہوں اس لیے اگر تم مجھے آزاد کر دو اور پھر اتمنان سے مجھ سے بات کرو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے واقعی میری شرائط قبول کر لی ہیں صدیقی نے جواب دیا مارجر اسے کھول لو جن مارکر نے پھر اسی نوجوان سے کہا اور مارجر سر ہلاتا ہوا صدیقی کی کرسی کی اکمی طرف پہنچ گیا اور اس نے کرسی کے پیچھے موجود گانٹ کھولنا شروع کر دی آپ رسک لے رہے ہیں جن مارکر میں اور مسلح افراد کو بلا لیتا ہوں کننل لیویڈ نے کہا یہ اکیلہ ہمارا کیا بھی کار سکتا ہے جن مارکر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کننل لیویڈ کی بھزلی پر شدید حیرت ہو رہی ہو چلنم ہو بعد ہی صدیقی آزاد ہو چکا تھا مارکر نے صدیقی کو کھول کر ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی تھی اور اب اس کی مشین گن کا رخ صدیقی کی طرف ہی تھا جن مارکر نے اس کی طرف دیکھ کر اس طرح سر ہلایا جیسے اسے مارکر کا یہ اکتہ پسند آیا ہو ہاں اب میں بتاتا ہوں کہ وہ فارمولا کہاں ہے اور وہ یقیناً وہی ملے گا تم نے وہ کھنڈر تو دیکھا ہے جہاں ہم مٹی میں دفن ہو گئے تھے وہاں ایک خفیہ کمرہ ابھی تک سلامت ہے وہ فارمولا اسی کمرے میں موجود ہے صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں وہ پورا کھنڈر بھری طرح تباہ ہو چکا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو کنڈر لیویڈ نے پھنکارتے ہوئے لہچے میں کہا میرے ساتھ چلو میں ابھی دکھا دیتا ہوں صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مارجر یہاں رکھ کر ان کا خیال رکھے گا ہم اسے ساتھ لے کر وہاں سے ہو آتے ہیں جم مارکر نے فوراں ہی فیصلہ کن لہچے میں کہا اور کنڈر لیویڈ نے سار ہلا جیا مارجر جو ابھی تک ستون اور کرسیوں کے پیچھے موجود تھا جم مارکر کی آواز سنتے ہی تیزی سے آگے آیا آپ بے فکر رہے ہیں جناب یہ تو بندے ہوئے ہیں اگر آزاد بھی ہوتے تو مارجر انہیں زندہ نہ نکلنے دیتا مارجر نے قریب آ کر موتبانہ لہچے میں کہا اور پھر گھوم کر اس نے اپنا رخ امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا آو جم مارکر نے صدیقی سے کہا اور صدیقی سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف پڑھ گیا کرنل لیویڈ اور جم مارکر اس کے اکم میں چل رہے تھے لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی صدیقی بجلی کی اسی تیزی سے پلٹا اور اس نے انتہائی پھٹی سے ان دونوں کے سینوں پر ہاتھوں کی ضرب لگانی چاہی کیونکہ فلائنگ کی کی گنجائش نہ تھی لیکن اس کے پلٹتے ہی جم مارکر یک لخت اچھل کر ایک طرف ہٹا اس لئے وہ تو صدیقی کے حملے سے بچ نکلا البتہ صدیقی کا ایک ہاتھ کرنل لیویڈ کے سینے پر پڑھا اور کرنل لیویڈ چیختا ہوا لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹا گیا اسی لمحے جم مارکر کی لات پوری تیزی سے گھومی لیکن صدیقی مارکر رکا نہ تھا بلکہ اسی طرح دوڑتا ہوا سیدھا مارجر کی طرف بڑھا جو کرنل لیویڈ کے چیختنے کی آواز سن کر تیزی سے مر رہا تھا کہ صدیقی نے یک لخت اس کے سینے پر ٹکر ماری اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ مشین گن پر ڈال کر وہ اسی طرح آگے کی طرف دوڑتا گیا اس طرح وہ مارجر کو نیچے گرا کر اس کے ہاتھ سے مشین گن تو جھپٹنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس کی بدقسمتی لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ اس طرح دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو بروقت روپنا سکا تھا اور سیدھا اپنی خالی کرسی سے ٹکرا کر کرسی سمیت الٹ کر دوسری طرف جا گرا نیچے گرتے ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے کلابازی کھائی اور پھر اس کی مشین گن نے شولے اگل دیئے اس نے مارجر کو اپنی طرف اڑتے ہوئے آتے دیکھ لیا تھا اس لئے اس نے گھومتے ہوئے ایکشن کے دوران ہی فائر کھول دیا تھا اور مارجر کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا وہ ایک دھماکے سے راستے میں ہی گرا تھا زنجیریں توڑ دو صدقی جی مارکل اور کنڈل لے ور نکل گئے ہیں عمران کی چیختی ہوئی آواز سنائی لی اور دوسرے لمحے ایک بار پھر تڑ تڑاہر کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور عمران اچھل کر آگے کی طرف توڑا اس کے نہ صرف پیروں کے گرد بلکہ ہاتھوں کے گرد بندی ہوئی زنجیریں بھی فائرنگ سے ٹوٹ چکی تھی وہ ستون کی قید سے آزاد ہوتے ہی دوڑتا ہوا دروازے کی طرف اڑھا اور لوہے کے اس دروازے کو اس نے دھماکے سے بند کر دیا دروازہ بند کر کے وہ ایک طرف ہٹا ہی تھا کہ گولیوں کے دھماکے ہوئے اور گولیاں بارش کی طرح دروازے کے فولادی پٹوں سے ٹکرا گئیں اگر عمران مزید ایک لمحہ دروازہ بند نہ کرتا تو دوسری طرف سے چلائی جانے والی گولیاں سیڑی دروازے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھیوں کو چار جاتی لیکن فائرنگ کی وجہ سے وہ دروازے کو اندر سے بند نہ کر سکا تھا گولیوں کے دباؤ سے دروازے کے پنچرہ سے کھل گئے تھے لیکن گولیاں فولادی دروازے کو کراس نہ کر سکی تھی اور صدیقی نے یہ اکل مندی کر لی تھی کہ بلکل دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے چوہان کی کرسی گھسیٹ کر وہ ایک طرف لے گیا تھا عمران نے لات مار کر ایک بار پھر دروازہ بند کیا اور پھر بجلی کسی تیزی سے اس کی کنڈی لگا دی گو اس طرح وہ واقعی فنس گئے تھے لیکن عمران کم از کم اپنے ساتھیوں کی رہائی تک کا وقفہ چاہتا تھا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے واپس پاکا پھر اس نے خابر کی کرسی کھینچ کر ایک طرف کی اور پھر نمانی کو بھی اسی طرح گھسیٹ لیا اس طوران صدیقی چوہان کی رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا گن مجھے دو اور جلدی کھولو یہ اب لازمان بم ماریں گے عمران نے چیخ کر کہا اور پھر دوڑ کر اس نے فرش پر رکھی ہوئی مشین گن اٹھا لی اور ایک بار پھر دروازہ کی طرف دوڑ پڑا دروازہ کے قریب پہنچتے ہی وہ یکڈم مڑ کر سائیڈ پر ہو گیا اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے سے دروازہ بودی طرح اکھڑ کر کمرے کے درمیان میں آگرہ اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سمڑا اور پھر اس کی مشین گن نے شولے اگلے اور دوسرے کمرے میں سے دو افراد کی چیخیں اور پھر ان کے گرنے کے دھماکے سنائی دئیے عمران چلانگ لگا کر دروازہ کے اس خلا میں سے گزر کر دوسری طرف گیا ہی تھا کہ یک لگ اس کمرے کے ایک روشن دان سے اس پر گولیوں کی بوچھار سی ہوئی عمران نے لمبی چلانگ لگا کر اس بوچھار سے بچنے کی کوشش کی لیکن نیچے گرتے گرتے اسے احساس ہوا کہ تین چار گرم سلاکھیں بیعک وقت اس کے جسم کے کئی حصوں میں گھس گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریخ ہو گیا وہ ہٹ ہو چکا تھا اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹائگر سالم کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا سالم جو ابو کحافہ کا آدمی تھا ڈرائیونگ سیٹ پر تھا ٹائگر اس وقت نے میک اپ پہ تھا ٹائگر کے کمرے میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ابو کحافہ نے اسے اطلاع بجوائی تھی کہ کنڈل ڈیویٹ کے ساتھ ایک لمبے قد اور بھاری جسم والا آدمی کار میں بیٹھا وکٹران کی طرف جا رہا ہے اور وہ اڈہ جس میں امران اور اس کے ساتھ ہی چھپے ہوئے ہیں وکٹران میں ہی موجود ہے ابو کحافہ اطلاع دے کر خود بھی ادھر ہی گیا تھا لیکن ٹائگر اطلاع ملتے ہی سالم کو ساتھ لے کر ہوتل شرکا سے نکل آیا تھا کیونکہ ہوئے سے ہی وہ سمجھ کیا تھا کہ کنڈل ڈیویٹ کے ساتھ جم مار کر ہے اور ان کا وکٹران کی طرف جانا اس کے نزدیک امران اور اس کے ساتھیوں کے لیے شدید خطرے کا باعث تھا اور اسی خطرے کا احساس ہونے کے بعد ظاہر ہے اب وہ عراب تو کرنے سے رہا تھا اس لئے ریڈی بیٹ ٹائپ پیک اپ کر کے وہ سالم کو ساتھ لے کر چل پڑا تھا اب وکٹران قریب آ گیا ہے سالم نے کار کی رفتار آہصہ کرتے ہوئے کہا اس وقت وہ کھولی جگہ سے گزر رہے تھے اور کچھ دور گنجان آبادی نظر آ رہی تھی ادھر چیکنگ ہوگی کسی ایسی جگہ کار روک دو جہاں سے ہم پیدل چال کر اس اڈے تک پہنچ سکیں ٹائگر نے سارے ہلاتے ہوئے کہا اور سالم نے سارے ہلاتے ہوئے کار ذرا آگے لے جا کر دائے طرف میدان میں اٹھاری اور پھر اونچے نیچے میدان سے گزرتے ہوئے وہ ایک ویران سے آہاتے کے قریب پہنچ کر رک گئے اس آہاتے کا پھارٹک وغیرہ موجود نہ تھا سالم کار اندر لے گیا اس نے ایک سائیڈ پر کر کے دیوار کے ساتھ کار روک دی یہ یہاں محفوظ رہے گی آئیے سالم نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور ٹائگر بھی اچھل کر کار سے نیچے اتر آیا وہ دونوں آہاتے سے باہر نکلے اور پھر آباتی میں داخل ہو کر مختلف گلیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے یہاں تو کہیں بھی جی پی فائف کا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ٹائگر نے حیرت برے لہجے میں کہا یہ گلیاں محفوظ گلیاں ہیں وہ ادھر بڑی سڑک پر ہوں گے سالم نے جواب دیا اور پھر ایک گلی میں پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گئے کیونکہ ایک مکان کے دروازے سے اببو کا ہافہ باہر نکل رہا تھا اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمائی تھے کیا ہوا ٹائگر نے چونک کر پوچھا اڈہ خالی پڑا ہے ہمارا آدمی مرا پڑا ہے ٹائک خانہ بھی خالی ہے اور امران اور اس کے ساتھ ہی غائب ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جی پی فائف کے آدمی بھی غائب ہو چکے ہیں مکان میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے میرا تو سر چکرانے لگا تھا اببو کا ہافہ نے کہا اور ٹائگر اس کی آخری بات سن کر چونکا اور پھر دوڑتا ہوا اس مکان کے دروازے کی طرف پڑ گیا اس میں سے اببو کا ہافہ نکلا تھا اببو کا ہافہ اور سالم بھی اس کے پیچھے بڑھے اور وہ بھی مکان میں داخل ہو گئے امران صاحب کو ساتھیوں سمیت بے ہوش کر کے اغواہ کیا گیا ہے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کی ہلکی سیبو موجود ہے ٹائگر نے ان کی طرف مڑھتے ہوئے کہا اوہ اسی لیے سب چیکنگ ختم ہو گئی ہے اببو کا ہافہ نے ہون بیچتے ہوئے کہا اور پھر وہ مڑ کر مکان سے باہر آ گئے اس بار ایک بڑی سی گلی گھومتے ہی وہ ایک درمیانی سی سڑک پر پہنچ گئے جہاں دو کارے ایک سائٹ پر موجود تھیں اور ان کاروں کے ساتھ چے آر بھی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے یہ اببو کا ہافہ کے ساتھی تھے چونکہ جی پی فائف کی چیکنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ براہ راست یہاں تک آ گئے تھے اب انہیں کہاں ڈھونڈا جائے اببو کا ہافہ نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا کار کی ڈائیونگ سیز پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے تیزی سے سر باہر نکالا بوز آپ کی کار نوجوان نے اببو کا ہافہ سے مخاطب ہو کر کہا اور کار کا سن کر اببو کا ہافہ تیزی سے کار کی طرف پڑھا ٹرائیون نے لچے دار تار سے منسلک ایک چھوٹا سا ریسیور اببو کا ہافہ کی طرف پڑھا دیا یس اببو کا ہافہ ٹینڈنگ اببو کا ہافہ نے تیز رہجے میں کہا سر میں بشیر بول رہا ہوں میں نے کنڈر لیوٹ کے ساتھ آنے والے لمبے اور بھاری جسامت کے آدمی کو ایک کار میں بیٹھے ایک عمارت سے نکل کر پرانے تباہ شدہ اڈے کی طرف جاتے دیکھا ہے دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اوہ وہی جم مار کر ہے کس عمارت سے نکلا ہے وہ اببو کا ہافہ نے چوک کر پوچھا جناب یہاں وکٹران کی چوتھی گلی کے سیرے پر ایک چھوٹی سی خاکی رنگ کی پرانی عمارت ہے میں یہاں سے گزر رہا تھا اور جناب میرا خیال ہے کہ میں نے اس عمارت کے اندر سے دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنی ہے لیکن میں کنفرم نہیں ہوں کیونکہ میں اس وقت سڑک کے دوسرے کنارے پر تھا دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پرانے اڈے کی طرف جاؤ میں خود اس عمارت کو چیک کرتا ہوں اببو کا ہافہ نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ریسیور واپس ڈرائیور کو دے کر اس نے کار کی اکبی سیٹ کا دروازہ کھولا اور ٹائگر سے مخاطب ہوا جلدی آو ٹائگر میرا خیال ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس عمارت میں لے جایا گیا ہے اببو کا ہافہ نے کہا اور تیزی سے اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائگر سارے ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور دوسری طرف کار کا دروازہ کھول کر اببو کا ہافہ کے ساتھ بیٹھ گیا جلدی کرو چوتھی گلی کے سیرے پر خاکی عمارت جلدی اببو کا ہافہ نے چیختے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے سارے ہلاتے ہوئے کار موڑی اور پھر تیزی سے اسے آگے دوڑانے لگا دوسری کار بھی اس کے پیچھے چل پڑی باقی افراد اس کے اندر بیٹھ گئے تھے کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ ہی جا رہی تھی کہ یک لخ دور سے خوفناک فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ٹائگر کے ہون بھیج کے ایک مول گھومتے ہی کار ایک بڑی سڑک پر پہنچی اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگیں فائرنگ کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی دور سے خاکی رنگ کی عمارت نظر آنے لگ گئی تھی اسی لمحے اس عمارت کے پھاٹک سے مشینگن اٹھائے ایک آدمی باہر نکلا اور ٹائگر نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا وہ چوہان تھا چوہان ٹائگر نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہی چیخ کر کہا اور دیکھنے والا جو شاید کار آتی دیکھ کر تیزی سے واپس مر رہا تھا رک گیا اسی لمحے ابو کہاپا کے اشارے پر ڈرائیور نے کار پھاٹک کے قریب روک تھی اور ٹائگر بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا میں ٹائگر ہوں ٹائگر نے نیچے اترتے ہی چیخ کر چوہان کی طرف پڑتے ہوئے کہا اوہ جلی کرو عمران کی حالت بہت خراب ہے اسے کئی گولیاں لگی ہیں چوہان نے چیختے ہوئے کہا اور اندر مڑ گیا ٹائگر عمران کی حالت کا سن کر اس سے بھی زیادہ تیزی سے اندر دوڑا ابو کہاپا اور اس کے ساتھی بھی پیچھے دور پڑے اندر پہنچ کر انہیں صحیح صورتحال کا اندازہ ہوا عمارت کے دو کمرے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے دس کے قریب جی پی فائف کے آدھ بھی مدہ پڑے تھے جبکہ صدیقی اور خاور بھی زخمی تھے لیکن ایک طرف پڑا ہوا عمران تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خون میں مکمل طور پر نہا گیا ہو جلدی کرو ابھی عمران کا سانس چل رہا ہے اسے فوری طبی امداد چاہیے چوہان نے چیختے ہوئے کہا اسے کار میں لے آو ٹائگر یہاں قریب ہی ایک طبی مرکل موجود ہے جلدی کرو ابو کہاپا نے چیخت کر کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو وہ صدیقی اور خاور کو لے آنے کے احکامات دے کر واپس باہر کھڑی کار کی طرف بھاگ پڑا چلنا مہو بعد ٹائگر اور چوہان دونوں مل کر عمران کو اٹھائے دوڑتے ہوئے باہر آگئے اور انہوں نے کار کی اکبی سیٹ پر عمران کو لٹا دیا ابو کہاپا اب خود رائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا عمران کو لٹانے کے بعد ٹائگر اچھل کر کار میں چڑ گیا اور عمران ختم ہو چکا ہے جناب میں نے اپنے ہاتھ سے اس پر مشین گن کا برسٹ مارا ہے اب تو اس کی لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے جن مار کر نے تیز لہجے میں سجر مملکت سے مخاطب ہو کر کہا وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس کے ایک خصوصی کمرے میں سجر مملکت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جب تک میں عمران کی لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے یقین نہیں آئے گا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک زیٹ فارمولا کہاں ہے سجر مملکت نے ہونچ باتے ہوئے کہا جناب فارمولا تو باوجود تلاش کے نہیں مل سکا اب تو عمران کا کوئی ساتھی ملے گا تم ہی فارمولے کے متعلق مزید دریافت ہو سکے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ عمران کی بات درست ہو کہ فارمولا پہلے ہی پاکشہ روانہ کر دیا گیا ہے گو مجھے اب تک یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ میں نے انتہائی سخت حفاظتی انظامات کر رکھے ہیں جن مارکر نے سارے ہلاتے ہوئے کہا جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور بقول تمہارے تم نے ان سب کو اس طرح جکڑ دیا تھا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکتے تھے پھر آخر وہ لوگ کس طرح نکل گئے اور نہ صرف نکل گئے بلکہ وہ بقول تمہارے عمران کی لاش بھی لے گئے اور اب تک ان کا پتہ نہیں چل رہا صدر مملکت نے سخت لہجے میں کہا جناب یہ سب کچھ جی پی فائف کے آدمیوں کی ہماکت سے ہوا ہے میرا خیال تھا کہ میں نے اصل آدمی کو ہٹ کر دیا ہے اور اب باقی نحتے افراد کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مجھے فار ملے کی فکر تھی اس لئے میں فوراً اس طرح بھاگا جہاں فار ملے کے متعلق کلو ملا تھا میں اپنے پیچھے کرنل ڈیویڈ اور اس کے دس مسلح ساتھیوں کو چھوڑ گیا تھا لیکن جب میں وہاں سے واپس آیا تو نقشہ ہی بدلہ ہوا تھا جی پی فائف کے آدمی مرے پڑے تھے کرنل ڈیویڈ شدید زخمی حالت میں موجود تھا عمران کی لاش اور اس کے ساتھی غائب تھے کرنل ڈیویڈ کو تو میں نے ہسپتال پہنچا کیا ہے جبکہ ان لوگوں کی تلاش ہو رہی ہے جن مارکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کرنل ڈیویڈ کو تو ہوش آ چکا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا صدر مملکت شاید مکمل تفصیل سننا چاہتے تھے انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے وہ حیرت انگیز ہے بہرحال میں آپ کو شروع سے پوری تفصیل بتاتا ہوں جن مارکر نے کہا اور پھر اس نے مارجٹ کی زہانت کی وجہ سے اس اڈے کو ٹریس کرنے اور اس میں بہوشی کی گیس پائر کرنے کے بعد امران اور اس کے ساتھیوں کو بہوشی کے عالم میں اس خاکی رنگ کی عمارت تک جہاں جی پی فائیو کا عارضی اڈہ تھا لے آنے کی پوری تفصیل سنا تھی اوہ ویری گوڈ واقعی تم نے بڑی زہانت سے ان لوگوں کو ٹریس کر لیا لیکن تمہیں انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا تھا تم خامخواہ ان سے پوچھ کچھ کے چکر میں پڑھ گئے صدر مملکت نے کہا جناب میرے ذہن میں وہ فارمولا اٹکا ہوا تھا وہ میرے نزدیک بے حد اہم تھا اور ان کی مکمل تلاشی لینے کے باوجود وہ فارمولا مجھے ملنا سکا تھا باقی ان لوگوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی میں انہیں مزید ہزار بار بھی ٹریس کر سکتا تھا جن مارکر نے کہا اور صدر مملکت نے سر ہلا دیا ان کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں جن مارکر کی بات پر مکمل یقین ہو کیونکہ جن مارکر نے جس انداز پر امران اور اس کے ساتھیوں کے وپٹال میں موجود اڈے کو ٹریس کیا تھا وہ انتہائی ذہانت کی مو بولتی دلیل تھی وہاں پوچھ کچھ کے دوران امران کے ایک ساتھی صدیقی نے ایسی باتیں کی جیسے وہ واقعی پونی کھیل سے اکتار گیا ہو ہمارے پیشے سے تعلق رکھنے والے افراد کی مخصوص نفسیات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ واقعی اس کھیل سے اٹھا جاتے ہیں گو یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی لیکن میں نے محسوس کیا کہ واقعی صدیقی پر یہ کیفیت تاری ہے اور میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا ویسے بھی ایک نہیں حتی آدمی ہمارا کچھ بگاڑنا سکتا تھا لیکن یہ آدمی میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلا اور ہشیار نکلا اس نے انتہائی برک رفتاری سے کام لیتے ہوئے ناسٹ اف مارچر کو مار کر آیا بلکہ مشین گن پر بھی قبضہ کر لیا ہم چونکہ پوری طرح مطبعین تھے اس لئے ہمارے پاس ریوالور بھی نہ تھے مشین گن اس کے قبضے میں آتے ہی کرنل ڈیویڈ اور میں نے فوری خطرے سے بچنے کے لیے اس کمرے کے کھلے دروازے سے باہر چھلانگے لگا دی اس کمرے سے آگے ایک اور کمرہ تھا میں نے اور کرنل ڈیویڈ نے اس کمرے کے باہر دروازے پر موجود مسلح افراد کو اندر فائر کرنے کے لیے کہا اور خود ہم دوڑ کر سائیڈ سیڈر سے اوپر بالکنی میں پہنچ گئے یہاں اس کمرے کے روشن دان تھے ہمارے آدمیوں نے فائر کیا لیکن اس دوران دروازہ بند کر دیا گیا تھا دروازہ فولانتی تھا اس لئے گولیوں کی بچھار اندر نہ گئی اس دوران دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی گئی میں جب روشن نار پر پہنچا تو وہ لوگ احمقوں کی طرح گولیاں ہی برسا رہے تھے میں نے انہیں بم مار کر دروازہ اکھارنے کے لیے کہا اور انہوں نے ایسا کیا لیکن دروازہ اکھڑتے ہی اندر سے فائرنگ ہوئی اور وہ دونوں آدمی مارے گئے اسی لمحے امران مشین گن لیے اچھل کر اس کمرے سے اس کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے دیکھتے ہی فائر کھول دیا اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن گولیاں اسے چاٹ گئی باقی لوگ اندر تھے اور ظاہر ہے نہتر تھے ان کا مارنا یا پکڑنا کوئی مسئلہ نہ تھا اس لئے میں کنڈل لیوٹ کو وہاں چھوڑ کر نیچے اترا اور پھر کار لے کر اس پرانے اڈے کی طرف کیا جس کے متعلق اس صدیقی نے بتایا تھا کہ وہاں ایک محفوظ رہ جانے والے کمرے میں فارمولہ موجود ہے مجھے اس فارمولے کی فکر تھی میں وہاں پہنچا تو واقعی وہ کمرہ موجود تھا لیکن باوجود اس کی اچھی طرح تلاشی لینے کے میں وہ فارمولہ تلاش نہ کر سکا جب میں وہاں سے واپس پہنچا تو اس عمارت کا نقشہ ہی بتلا ہوا تھا امران کی لاش پر اس کے ساتھی غائب تھے کنڈل لیوٹ زخمی پڑا ہوا تھا اور اس کے آدمی لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے کنڈل لیوٹ کی حالت کی وجہ سے مجھے فوراں اسے کار میں ڈال کر ہسپتال پہنچانا پڑا بہرحال اس کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ امران کے ہٹ ہونے کے بعد اس کے ساتھی یا کلک کمرے سے باہر آئے اور دوسری بارڈ میں اس کے دو ساتھی ہٹ ہوئے لیکن باقی افراد نے روشن دانوں پر کرسیاں پھینکی جس سے فائر رک گیا اس دوران کمرے میں موجود لاشوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی مشین گنے انہوں نے اچک لیں اور پھر ان نوگوں کے فائر کی وجہ سے وہ چھے افراد مارے گئے جنہیں کنل لیوٹ نے کمرے میں بیچا تھا کنل لیوٹ کو وہیں روشن دان میں ہی گولی لگ گئی اور انہیں ہوش ہسپتال میں آیا جن مارکر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن ان کے پاس کارے تو نہ تھی وہ زخمی پیدل ہی گئے ہوں گے انہیں آسانی سے ٹریس کیا جا سکتا تھا صدر مملکت نے سر ہلاتے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال تھا اس لئے میں واپس آ گیا لیکن کون کے دھبے پھاٹک سے باہر سڑک تک نظر آئے اس کے بعد غائب تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھی کاروں میں پہنچ گئے اور وہ انہیں اٹھا کر لے گئے بہرحال جی پی فائیب وائلڈ سٹار اور ریڈ آر بی تینو ایجنسیا اب پورے دارال حکومت میں انہیں سرگرمی سے چلاش کر رہی ہیں وہ لوگ اب چھپ نہیں سکتے جن مارکر نے جواب کیا اوکے ٹھیک ہے میں نے اسی لئے تمہیں طلب کیا تھا تاکہ صحیح صورتحال معلوم کر سکوں اب یہ فارمولہ بھی تم نے حاصل کرنا ہے اور اس عمران کی لاش بھی اگر تم دونوں حاصل کر لیتے ہو تو میرا فیصلہ ہے کہ تمہیں اسرائیل کا سب سے بڑا عزاد دیا جائے گا صدر مولکت نے مسکراتے ہوئے کہا اور جن مارکر کا چہرہ فرت مسررت سے کھل اٹھا شکریہ جناب یہ میرے لئے ویسے آپ بے فکر رہیں اب یہ کام صرف چند گھنٹوں کا ہی ہے یہ زخمی اور لاش زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہ سکتے جن مارکر نے مسررت بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اب تم جا سکتے ہو صدر مولکت نے کہا اور جن مارکر نے اٹھ کر سلام کیا اور واپس مڑ گیا صدر مولکت کے چہرے پر اب گہرے اتمنان کے آثار نمائی تھے کیونکہ انہیں جن مارکر کی ذہانت مکمل یقین ہو گیا تھا کہ جن مارکر اس مشن میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گا امران کی آنکھیں کھولیں تو اس کے کانوں میں پہلی آواز ٹائگر کی پڑی خدا کا شکر ہے امران صاحب آپ ہوش میں آگئے ورنہ ہم سب تو مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے ٹائگر نے اتحیف حلوس بھرے لہجے میں کہا اور امران نے گردن موڑی تو اسے ساتھ ہی کھڑا ٹائگر نظر آگیا جس کی آنکھوں کے نیچے گڑھے سے پڑ چکے تھے اور گالوں پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے وہ روتا رہا ہو امران کا پورا جسم پٹیوں میں لفتا ہوا تھا اور وہ ایک پلنگ پر موجود تھا اس کے ساتھ ہی دو سٹینڈ موجود تھے جن میں سے ایک پر خون کی بوتل اور دوسرے پر گلو کو اس کی بوتل لٹکی ہوئی تھی اسی رمحے دروازہ کھلا اور سفید کوٹ پہنے ایک بڑا سا ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور وہ تیزی سے امران کی طرف بڑھا اس نے جھپٹ کر امران کی نبز پر ہاتھ رکھ دیا میرے خیال میں اس بار واقعی ٹرین مس ہو گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹرین مس ہو گئی ہے کیا مطلب ڈاکٹر نے چونکر کہا آپ دونوں نے جس انداز میں میرے ہوش میں آنے پر تفسرہ کیا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈیتھ ٹرین مجھ سے مس ہو گئی ہے ورنہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی اس نے سوار ہونے کی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائگر تو بے خیال ہنس پڑا جبکہ بڑھا ڈاکٹر صرف مسکراتیا آپ کی بات درست ہے جناب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو چار روز بعد ہوش آیا ہے اور کم از کم میں اب مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا لیکن شاید قدرت نے آپ کو وافیر مقدار میں قوت مدافع دے رکھی ہے کہ آپ کی واپسی ہو گئی ہے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا چار روز امران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی جی ہاں امران صاحب واقعی آپ کو چار روز بال ہوش آیا ہے آپ کو آٹھ پولیاں لگی تھی اور ان میں سے دو تو انتہائی کاری تھی یہ تو میں ابو کحافہ کے ساتھ بروقت وہاں پہنچ گیا اور پھر ابو کحافہ صاحب آپ کو لے کر فوراں قریبی طبی مرکز میں پہنچے لیکن وہاں کا ڈاکٹر صرف خون روکنے کے حد تک ہی کامیاب ہو سکا اس پر فیصلہ ہوا کہ آپ کو فوری طور پر فلسطینیوں کے اس خفیہ ہسپتال پہنچایا جائے ٹبی مرکز کی مخصوص ایمبولنس کی وجہ سے آپ خاور اور صدیقوں کو لے آیا گیا ایمبولنس کی وجہ سے راستے میں چیکنگ نہ ہوئی یہاں ڈاکٹر جوزف صاحب نے چھ گھنٹوں میں مکمل آپریشن کر کے گولیاں نکال لیں اس طرح وقتی طور پر آپ کی جان بچ گئی لیکن آپ کو ہوشنا آ رہا تھا کیونکہ ایک گولی آپ کے سر کو بھی زخمی کر گئی تھی بہرحال خدا کا شکر ہے کہ چار روز بعد آپ کو ہوش آ گیا ہے ٹائگر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو صدیقی اور خاور بھی زخمی ہوئے ہیں کیا حال ہے ان کا امران نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا انہیں بھی گولیاں لگی تھی لیکن زیادہ کاری زخم نہ تھے انہیں دو گھنٹوں بعد ہوش آ گیا تھا لیکن بہرحال ابھی وہ بیٹ پر ہی ہیں اور ہم باقی ساتھی بھی یہیں ہسپتال آ گئے تھے کیونکہ یہ سب سے محفوظ جگہ ہے ٹائگر نے جواب کیا آپ زیادہ باتیں نہ کریں جناب ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ ذہن پر دوبارہ دباؤ پڑھنے سے معاملہ خراب ہو جائے گا ڈاکٹر نے اس بار قدر سخت لہجے میں کہا اور امران نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی کیونکہ اسے بھی اتنی دیر میں ہی ذہن پر دباؤ سا محسوس ہونے لگیا تھا اور کچھ تیر بعد اسے واقعی نیند آ گئی کیونکہ پھر جب اس کی آنکھیں کھولی تو کمرے میں ٹائگر کے علاوہ نومانی اور چوہان بھی موجود تھے اوہ شاید نیند آ گئی تھی امران نے حیرت پرے لہجے میں کہا نہیں نیند آئی نہیں تھی لائی گئی تھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نیند کا انجکشن لگا دیا تھا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران نے مسکراتے کر سر ہلاتیا لیکن اتنا سر ہلنے کی وجہ سے ہی اس کے سر میں درد کی زور ڈاٹ ٹیسے اٹھنے لگیں سر مت ہلائیں سر زخمی ہے ٹائگر نے شاید امران کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے ہی کہا اور امران مسکراتیا ٹیسے بتا رہی ہیں کہ واقعی اس بار قسمت سے بچ نکلا ہوں مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ اوپر روشن دار میں موجود ہوں گے بہرحال بعد میں کیا ہوا تھا مجھے تفصیل تو بتاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان نے اسے اندر کی ساری تفصیل بتائی اور پھر ٹائگر نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح ابو کحافہ کے ساتھ این موقع پر اس عمارت تک پہنچ گیا تھا ہم اب لازمان ہمیں پورے دارالحکوبت میں سرگرمی سے تلاش کیا جا رہا ہوگا امران نے کہا جی ہاں ابو کحافہ صاحب اسی لئے یہاں نہیں آ رہے شہر میں واقعی سخت چیکنگ جاری ہے ویسے انہوں نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتالوں کو بھی اچھی طرح چیک کیا ہے لیکن وہ اس خفیہ ہسپتال تک نہیں پہنچ سکے اور ویسے ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ ائر فورس جیٹ اڈے کے سرکاری ہسپتال کے نیچے یہ خفیہ ہسپتال بھی ہو سکتا ہے نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا ائر فورس جیٹ اڈے کے ہسپتال کے نیچے کیا مطلب امران نے چونکر پوچھا جی ہاں جس جگہ ہم موجود ہیں اس کے اوپر ایک سرکاری ہسپتال ہے اور ڈاکٹر جوزف صاحب اس ہسپتال کے مین سرجن اور انچارج ہیں لیکن یہ فلسطینیوں کے اہم ترین آدمی ہیں اس لئے یہاں نیچے ایک اور انتہائی خفیہ طور پر چھوٹا سا مکمل ہسپتال بنایا گیا ہے یہاں فلسطینیوں کے انتہائی خفیہ شخصیات کا علاج ہوتا ہے اور یہ ہسپتال جیٹ اڈے کے قریب ہے جنگی جیٹ جہازوں کا اسٹائیل میں سب سے بڑا اڈا ہے ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور امران نے ہونٹ بیچ لیے امران صاحب وہ فارمولہ کیا واقعی اب تک محفوظ ہے اچانک نمانی نے پوچھا کیوں تمہیں اس کا خیال کیسے آ گیا امران نے جواب دینے کی بجائے پلٹا سوال کر دیا دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس جم مارکر نے آپ کی مکمل تلاشی لی تھی لیکن اسے فارمولہ نہ مل سکا اور آپ اسے کسی ایسی جگہ رکھنے سے رہے جہاں یہ غیر محفوظ ہو جاتا تو پھر آپ نے اسے آخر رکھا کہاں ہے نمانی نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ فارمولہ کتنا بڑا ہے امران نے پوچھا بس اتنا معلوم ہے کہ فارمولے کی مایکرو فلم ہے نمانی نے جواب کیا اور مایکرو فلم کا حجم تو تم جانتے ہو اب اس حجم کو پیش نظر رکھ کر سوچو کہ یہ فلم میں کہاں چھپا سکتا ہوں ایسی جگہ جہاں سے کوئی غلط آدمی اسے حاصل نہ کر سکے اور جم مارکر جیسے سیکرٹ ایجنٹ کے ذہن میں بھی وہ جگہ نہ آسکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ نے تو بورا معمہ بنا دیا ہے اسے نمانی نے کہا اور چوہان اور ٹائگر بھی مسکراتیے یہ اتنا آسان معمہ نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو اب تک جم مارکر پہلا انعام حاصل کر چکا ہوتا اور ہم سب قبروں میں پڑے منکر نکیر سے شرف گفتگو حاصل کر چکے ہوتے کیونکہ اس نے ہمیں ہوش میں دلانے کا تکلف صرف اس فارمولے کے حصول کے لیے ہی کیا تھا امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ان تینوں نے سر ہلا دیئے میرا خیال ہے امران صاحب آپ نے اسے کسی دانک کے خلا میں چھپایا ہوا ہے چل نمہ خاموش رہنے کے بعد نمانی نے کہا اول تو میری اکلدار ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی پھر ٹوٹے گی تو دانک کا خلا بھی وجود میں آئے گا اور ویسے بھی آج کل خلائی دور ہے خلا میں تو ساری سپر پاورز کے خلائی جاز گھومتے رہتے ہیں اس لئے خلا میں تو فارمولہ محفوظ نہیں رہ سکتا دوسری بات یہ کہ جم مارکر انتہائی ذہین سیکرٹ آجنٹ ہے اور یہ دانک کے خلا والی بات تو میرے خیال میں سپر فیاض کے بھی علم میں ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور نمانی نے ہون بھیج لئے میرا ایڈیا ہے کہ عمران صاحب نے یہ فلم کسی ناحل ہونے والے کیپسول میں ڈال کر کیپسول نکل لیا ہوگا اور اب یہ فلم ان کے میدے میں محفوظ ہوگی اس بار چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا جو میدہ سلیمان کی پکائی ہوئی موں کی ڈال حضم کر سکتا ہو وہ اس کیپسول کو کہاں چھوڑتا ہے اور ویسے بھی اس کیپسول کے لئے مجھے باقاعدہ آپریشن کرانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ سرجن صاحب کیپسول نکالتے نکالتے کینچی اندر بھول جائے اور پھر کینچی نکالتے ہوئے نشتر اور پھر عمران نے کہا بس بس میں سمجھ گیا کہ میرا ایڈیا غلط ہے چوہان نے ہستے ہوئے کہا اور عمران مسکراتیا ہاں اب ایک لال بجکر رہ کے ہیں اب دیکھئے یہ کیا فرماتے ہیں عمران نے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو خاموش پیٹھا تھا میں تو یہی سوچ سکتا ہوں کہ آپ نے اس فرمولے کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا ہوگا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران ہنس پڑا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میدے کے بعد اب میں دماغ کا بھی آپریشن کراؤں بس بس اتنے ہی آپریشن کافی ہے جتنے یہاں ہسپتال میں ہو چکے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر بتائیے عمران صاحب وہ فرمولہ کہاں ہے نمانی نے کہا اصل میں کسی چیز کو چھپانا خالصا نفسیاتی مسئلہ ہے جب کوئی ہشیار بزنسمن لمبی رقم لے کر کسی ٹرین میں سفر کرتا ہے تو وہ اسے ایک عام سے بیک میں ڈال کر ایک طرف اس طرح رکھ دیتا ہے جیسے اس بیک کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو اور جس بیک میں صرف دو جڑے کپڑے ہوتے ہیں اسے سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہے اور پھر چونک چونک کر اسے ہاتھ لگا کر دیکھتا رہتا ہے تاکہ رکم تارنے والا یہی سمجھے کہ رکم لازمان اسی بیک میں ہوگی اور اس عام سے پرانے بیک کو جو ایک طرف بغیر کسی توجہ کے پڑا ہو اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اور نتیجہ یہ کہ واقعی اس رکم والے بیک کو کوئی ہاتھ لگانا ہی گوارہ نہیں کرتا مجھے معلوم تھا کہ کسی بھی وقت اس فارمولے کو چیک کیا جا سکتا ہے اس لئے میں نے اسے بھی عام سے بیک میں رکھ کر ایک طرف ڈال دیا تھا عمران نے کہا اور سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کیا مطلب کس بیک میں چوہان نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اگر چوہان میری بیک والی مثال سے نارال نہ ہو جائے تو پھر اپنے کوٹ کی خفیہ جیب چیک کرے اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس جیب کے اندر ایک ٹیپ سے وہ فارمولہ چپکا ہوا موجود ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیر میں اچانک کسی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہو اس نے جلی سے کوٹ کے اندر چھوٹی خفیہ جیب میں انگلیاں ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار اُبھر آئے چلنا وہو بات جب اس کی انگلیاں جیب سے باہر آئیں تو واقعی ٹیپ کے ساتھ چمٹی ہوئی ایک مایکرو فیلم موجود تھی نمانی اور ٹائگر کے چہروں پر بھی بے پناہ حیرت تھی مم مم مگر یہ کوٹ میں اتار بھی سکتا تھا پھینک بھی سکتا تھا کمز کب مجھے تو بتا دینا تھا چوہان نے انتہائی حیرت پر لہجے میں کہا بتا دیتا تو رقم تارنے والے فوراں اس بیک کی طرف متوجہ ہو جاتے ویسے مجھے تمہاری فطرت کا اندازہ ہے یہ کوٹ تمہاری آئندہ سات نسلو تک تو براست میں لازمین چلتا رہے گا امران نے کہا اور اس بار کمرہ نمانی کے کہکے سے گونج اٹھا چوہان شرمندہ سی ہنسی ہنس کا رہ گیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ڈاکٹر انتہائی پریشان چہرے سمیت اندر داخل ہوا اوپر ہزپتال میں انتہائی سخت چیکنگ جاری ہے ڈاکٹر جوزف کا خیال ہے کہ کسی نے آپ لوگوں کی مقبری کر دی ہے میں نے ان کے حکم پر لنک راستہ بند تو کر دیا ہے لیکن آپ سب محتاط رہیں معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے نوجوان ڈاکٹر نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اوہ اس وقت یہاں کتنے افراد ہیں امران نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا آپ حضرات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ڈاکٹر جوزف نے ایک خفیہ ٹیلی فون پر مجھے اطلاع دی ہے میں ان کی ادم موجود کی میں یہاں کا انچارج ہوں نوجوان ڈاکٹر نے کہا آئیے میرے ساتھ چوہان نومانی اور ٹائگر نے کرسیوں سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ نوجوان ڈاکٹر سمیت کمرے سے باہر نکل گئے امران نے آنکھیں بند کر لی اس کے چہرے پر اس وقت شدید الجن کے آثار نوایا تھے لیکن جسپانی حالت نے واقعی اسے بری طرح بے بس کر کے رکھ کیا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بیٹے ہی میں اس کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے کرنل بلاشر نے چونگ کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل بلاشر نے خوشک لہجے میں کہا جانسن بور رہا ہوں بوس میں نے امران اور اس کے ساتھیوں کا سراغ لگا لیا ہے دوسری طرح سے وائٹ سٹار کے نمبر ٹو جانسن کی انتہائی پور جوش آواز سنائی دی اور کرنل بلاشر یہ خبر سنتے ہی بے اختیار کرسی پر ہی اچھل پڑا کس طرح؟ کہاں ہیں وہ؟ چلی بتاؤ کرنل بلاشر نے حلق کے بال چیختے ہوئے پوچھا بوس میں نے ایک طبی مرکز کے ایمبولنس ڈرائیور کا خوج نکال لیا ہے یہ طبی مرکز وکٹران کے علاقے میں ہی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تین شدید زخمیوں اور تین تندرس افراد کو وکٹران کے طبی مرکز سے ایمبولنس کے ذریعے ائر فوس کے جٹ اڈے کے ہسپتال میں پہنچایا ہے وہ جو وقت اور تاریخ بتا رہا ہے وہ بلکل وہی ہے جانسر نے جواب کیا اوہ تو یہ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں اس لئے پورے شہر میں کہیں نظر نہ آ رہے تھے ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ گروپ لے کر وہاں پہنچ جاؤ میں خود وہی آ رہا ہوں کرنل بلاشر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے میز کی سائٹ سے نکلنے لگا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بچھو تھی اور کرنل بلاشر نے مر کر ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا ییس کرنل بلاشر نے سخت لہجے میں کہا جم مارکر بول رہا ہوں دوسری طرف سے جم مارکر کی باوکار آواز سنائی دی میں کرنل بلاشر بول رہا ہوں کرنل بلاشر نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا کرنل بلاشر امران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملی جم مارکر نے پوچھا میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی وائٹ سٹار نے ان کا سراغ لگا لیا ہے کرنل بلاشر نے کہا این اسی وقت فون آنے پر وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید جم مارکر کو کسی طرح جانسٹ کے اس اطلاع کی خبر پہنچ چکی ہے اس لئے اس نے بات کر دی ورنہ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ خود انہیں گرفتار کر کے سارا کریارڈٹ خود لے لے گا اوہ ویری گوڈ کہاں ہیں یہ لوگ جم مارکر کا لہجہ یا کلخت انتہائی پر جوش ہو گیا اور جواب میں کرنل بلاشر نے جانسٹ کی دی ہوئی اطلاع منو اندوہ را دی اور تو یہ لوگ وہاں چھپے ہوئے ہیں اس لئے دستیاب نہ ہو رہے تھے ویری گوڈ کرنل بلاشر یہ کریارڈٹ وائٹ سٹار کو ہی ملے گا کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کا سراغ ملا میں صدر مملکت کو خاص سور پر وائٹ سٹار کی اچھی کارکردگی کی رپورٹ دوں گا جم مارکر نے جواب دیا بہت بہت شکریہ سر اس بار کرنل بلاشر نے نہ صرف مسرد بھرے لہجے میں جواب دیا بلکہ ساتھ ہی اس نے سر کا لفظ بھی کہہ دیا میں کرنل ڈیوٹ کرنل فرینک اور کرنل ویلسن کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ رہا ہوں ان کے دستے بھی وہاں موجود ہوں گے تاکہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی فرار نہ ہو سکیں آپ بھی وہاں پہنچائیں جم مارکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا دوسرے کرنلوں کے نام سن کر کرنل بلاشر کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے لیکن ظاہر ہے وہ جم مارکر کو روک نہ سکتا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے ائر فورس کے جٹ اڈے کی طرف اڑی جا رہی تھی جب وہ وہاں پہنچا تو تقریباً اسی وقت جم مارکر اور کرنل فرینک میں وہاں پہنچے اور پھر ائر فورس کو کام سے بات چیت کے دوران کرنل ڈیوڈ اور کرنل ویلسن بھی پہنچ گئے یہ کیسے ممکن ہے جناب کہ کوئی سیویلین مریض ہمارے ہسپتال میں آئے انچارج ائر مارشل انتھنی نے حیرت پرے لہچے میں کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے ویسے اس وقت آپ کے اڈے میں تیار حیرت میں کتنے جت موجود ہیں جم مارکر نے کہا یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تو ہمارا دفاعی سیکرٹ ہے وائس ائر مارشل نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا میں نے آپ کو ڈبل ریڈ اتھارٹی دکھا دی ہے اس کے باوجود آپ کے ذہر میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں اسرائیل کا دشمن ہوں کہ اس کا دفاعی راز آؤٹ کر دوں گا جم مارکر کا لہجہ بہت سخت تھا اوہ یہ بات نہیں سر دراصل مجھے آپ کے سوال کی وجہ تصمیہ سمجھ میں نہیں آسکی اوہ یہ بات نہیں سر دراصل مجھے آپ کے سوال کی وجہ تصمیہ سمجھ میں نہیں آسکی پورا ہی نرم پڑھتے ہوئے موتبانہ لہجے میں کہا آپ میری بات کا جواب دیں آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ وجہ تصمیہ بھی سمجھے جم مارکر نے کہا جناب یہ جنگی اڈا ہے یہاں موجود تمام جہاز ہر وقت اور ہر لمحہ تیار رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک منٹ کے نوٹس پر پرواز کر سکے وائس ائر مارشل نے ہونچ باتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے آئیے اب ہمارے ساتھ ہسپتال کا راؤنڈ لگا لیجئے کرنل بلاشر آپ کے آدمی کہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے جم مارکر نے اٹھتے ہوئے کہا وہ باہر موجود ہیں کرنل بلاشر نے کہا انہیں اندر بلا لیجئے جم مارکر نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد جانسن کی سرکردگی میں وائسٹار کے دس مسلح آدمی ان کے پاس پہنچ گئے اڈے کے شمال مغرب میں بلکل الگ تھلگ بنے ہوئے ہسپتال کی عمارت تک پہنچا جم مارکر کے کہنے پر اس نے ہسپتال میں اپنے یا ان لوگوں کے آنے کی کوئی اطلاع نہ دی تھی اس لئے وہاں موجود تمام ملازم وائس ائر مارشل اور ان کے سر مسلح اور غیر مسلح افراد کو دیکھ کر حیران رہ گئے عمارت خاصی وسیع تھی یہ خصوصی ہسپتال صرف ائر فورس کے ملازموں کے لیے وقف تھا اور اس میں انتہائی جدید ترین آلات رکھے گئے تھے ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر جوزف کو شاید ان کے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی اطلاع مل چکی تھی اس لئے جب یہ اس کے دفتر کے قریب پہنچے تو بڑھا ڈاکٹر جوزف خود ہی دفتر سے باہر آ گیا یہ سرکاری افراد ہیں خفیہ سرویس کے اور انہیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں ہسپتال میں کچھ مجرم موجود ہیں وائس ائر مارشل نے ڈاکٹر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا مجرم اور یہاں یہ جیل تو نہیں ہے یہاں تو صرف مریض موجود ہیں یا پھر ڈاکٹر اور نرسیں ڈاکٹر جوزف نے حیرت پر لہجے میں کہا ڈاکٹر جوزف ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چند بینر اقوامی مجرم جو شدید زخمی بھی ہیں وکٹران کے طبی مرکز سے ایمبلس کے ذریعے یہاں لائے گئے ہیں جن مارکر نے غور سے ڈاکٹر جوزف کو دیکھتے ہوئے کہا وکٹران کا طبی مرکز تو ہمارے ہسپتال کے ساتھ منسلک ہے اس لئے وہاں سے مریض تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں تو صرف ائر فورس سے متعلقہ مریض ہی آتے ہیں ویسے آپ حضرات بے شک مریضوں کو چیک کر لیں ڈاکٹر جوزف نے قدرے ناکھشکوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر جم مارکر اور اس کے ساتھیوں نے ہسپتال کے تقریباً تمام وارڈز خصوصی کمرے حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے پرائیویٹ رومز بھی چیک کر لیے جس جس مریض پر انہیں شک پڑتا جم مارکر کا اسسسٹنٹ کرنل فرینک جدید ترین میک اپ واشر کمپیوٹر سے اسے مزید چیک کرتا لیکن ایک گھنٹے کی مسلسل اور سخت چیکنگ کے باوجود وہ امران اور اس کے ساتھیوں کا کوئی سراغ نہ پاسکے تو جم مارکر نے بڑے تنزیہ انداز میں کرنل بلاشر کی طرف دیکھا وہ لوگ لازمان یہی ہوں گے ہو سکتا ہے یہاں کوئی خفیہ کمرے یا تیخانے ہوں کرنل بلاشر نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا اور جم مارکر اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا اس نے ایک بار پھر پورے ہسپتال کا راؤنڈ لگا لیا وہ تیخانوں کا جائزہ لینا چاہتا تھا لیکن کہیں بھی اس سے فن تعمیر کے لحاظ سے اس کے آسان نظر نہ آئے لیکن اتنا وہ بھی جانتا تھا کہ ہسپتال کا ڈیزائن خصوصی طور پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہاں تیخانوں کو آسانی سے اس طرح چھپایا جا سکتا ہے کہ فن تعمیر کے لحاظ سے انہیں چیکنا کیا جا سکے آپ کی تسلیح ہوگی جناب وائس ائر مارشل نے اس بار قدرے ناکشبار لہجے میں کہا آپ کے تعاون کا شکریہ آپ اگر چاہیں تو بے شک اپنے فرائض کی ادائی کیلئے جا سکتے ہیں ہم ڈاکٹر جوزف کے کمرے میں بیٹھ کر ایک پیالی چائے ضرور پییں گے جم مارکر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ضرور جناب یہ تو میرے لئے اعزاز ہوگا تشریف لائیے ڈاکٹر جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اور وائس ائر مارشل اجازت لے کر واپس سلا گیا جبکہ جم مارکر اپنے ساتھوں سمیت ڈاکٹر جوزف کے خاصے بڑے دفتر میں بیٹھ گیا اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکینیں پھیلی ہوئی تھی اس اللہ افراد کو اڈے سے باہر بھیج جیا گیا تھا کیونکہ وائس ائر مارشل نے اس کی باقاعدہ درخواست کی تھی کیونکہ یہاں اتنے نازک اور حساس آلات موجود تھے اور ذرا سی بھی غلطی خاصی بھیانت ثابت ہو سکتی تھی ڈاکٹر جوزف نے انٹر کام پر چائے کا آرڈر دے دیا تھا ڈاکٹر جوزف آپ کب سے اس ہسپتال میں ہیں جم مارکر نے پوچھا گزشتہ چوبی سالوں سے ڈاکٹر جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ خاصہ طویل عرصہ ہے جم مارکر نے ہنکارہ برتے ہوئے کہا یہ ہسپتال کب سے قائم ہے کرنل بلاشن نے پوچھا میں نے خود تعمیر کر آیا ہے ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا اور جم مارکر ڈاکٹر جوزف کی بات سن کر چونک پڑا ڈاکٹر جوزف مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار آپ کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آپ نے فلسطینیوں کے لیڈر شاکر سراد سے ملاقات کی ہے جس پر آپ کی جواب تلبی ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو کوٹھی سے اغوا کر کے لے جایا گیا تھا اور شاکر سراد کا آپ نے علاج کیا تھا لیکن تحقیقات کے باوجود آپ کے اغوا کی کوئی تصدیق یا تردیر نہ ہو سکی کی جاتی رہی تھی لیکن پھر کیونکہ کوئی مشکوک بات سامنے نہ آئی تھی اس لئے معاملہ ختم کر دیا گیا تھا اس بار کرنرل لیویڈ نے کہا ہاں جناب یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے سچ بولا تھا ورنہ میں تو کٹر یہودی ہوں میں تو ان فلسطینیوں سے کوئی رابطہ رکھی نہیں سکتا ڈاکٹر جوزف نے جواب کیا لیکن دوسرے لمحے وہ بھی طرح چونک پڑا کیونکہ جم مارکر کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور نظر آ رہا تھا اب آپ سچ بتا دے کہ وہ مجرم کہاں ہیں جم مارکر نے انتہائی تلق لہجے میں کہا کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ریوالور آپ جانتے ہیں کہ میری عزت و صدر مملکت بھی کرتے ہیں میں ان کا ذاتی معالج ہوں ڈاکٹر جوزف نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا کرنر لیویڈ کی بات سے میں کنفرم ہو گیا ہوں کہ آپ نے یہاں ہسپتال میں یقینا کوئی تہخانہ یا ایسے کمرے بنا رکھے ہیں جس میں آپ نے مجرموں کو چھپایا ہوا ہے اور آپ لازمان پہلے بھی فلسطینیوں کو پناہ دیتے رہے ہیں آپ شرافت سے بتا دیں ورنہ میری انگلیاں ٹیڑی بھی ہو سکتی ہیں جم مارکر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا آپ غلط کام کر رہے ہیں میں اسرائیل کا معزید شہری ہوں ڈاکٹر جوزف نے ہونچ باتے ہوئے کہا آپ اٹھ کر ادھر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سنیں ابھی تک مجھے صرف شک ہے اگر میرا شک غلط ثابت ہوا تو میں آپ سے معذرت بھی کروں گا اور معافی بھی مانگ لوں گا لیکن اگر آپ نے تابو نہ کیا یا کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے جم مارکر نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر جوزف ہونٹ بھیجے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ملازم ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اس ٹرے میں چائے کا سامان تھا جاؤ واپس جم مارکر نے چیخ کر اسے کہا اور وہ آدمی بکھلائی ہوئے اندھات میں مڑا اور تیزی سے دروازے سے باہی نکل گیا دروازہ بند کر دیں کرنل جم مارکر نے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے کرنل فرینک سے کہا اور کرنل فرینک نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور باقاعدہ کنڈی لگا دی ڈاکٹر جوزف خاموشی سے میز کے پیچھے سے نکل کر ایک سائیڈ پر خالی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا کرنل بلاشر ڈاکٹر جوزف کی تلاشی لیں اور کرنل لیوٹ آپ اس دفتر کی برپور تلاشی لیں اگر وہ مجرم یہاں کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں تو لازمن ڈاکٹر جوزف کا ان سے تعلق ہوگا اور ایمرجنسی میں اطلاع دینے کے لیے انہوں نے کوئی انتظام کار رکھا ہوگا جم مارکر نے کہا اور دونوں اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ڈاکٹر جوزف کی برپور انداز میں تلاشی لی گئی لیکن کوئی مشکوک چیز برامت نہ ہوئی یہ فون پیس وائلس فون پیس یہاں کیوں ہے کرنل لیوٹ نے میز کی دراز سے ایک جدید قسم کا وائلس فون پیس نکالتے ہوئے ڈاکٹر جوزف سے پوچھا یہ خراب ہے اس کی جگہ دوسرا موجود ہے آپ چیک کر لیں یہ ایمرجنسی میں استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر جوزف نے جواب دیا اور کرنل لیوٹ نے ایک بار پھر تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر واقعی ویسا ہی ایک اور وائلس فون پیس اسی دراز سے انہیں مل بھی کیا یہ مجھے دکھائیے میں دیکھتا ہوں اس میں کیا خرابی ہے کرنل فرینک یہ ریوالور آپ سنبھال لیں جم مارکر نے کہا اور پھر ریوالور کرنل فرینک کو پکڑا دیا اور خود اس نے ہاتھ بڑھا کر کرنل لیوٹ کے ہاتھ سے فون پیس پکڑ لیا وہ اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے اس کی ایک سائٹ کو انتہائی غور سے دیکھنا شروع کر دیا دوسرے لمحے وہ چونک پڑا اس نے چونک کر ڈاکٹر جوزف کی طرف دیکھا تو ڈاکٹر جوزف کی آنکھیں خود با خود جھک گئیں جم مارکر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ ابرائی اس نے جلدی سے فون پیس کی جالی کے ایک حصے کو انگوٹھے سے دبایا دوسرے لمحے فون پیس سے ہلکی ہلکی سائے سائے کی آواز نکلنے لگی یس ڈاکٹر ایک آواز ابری اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا یک لخت ڈاکٹر جوزف نے چیختے ہوئے کہا اور کرنل فرینک نے یک لخت اچھل کر ڈاکٹر جوزف کے مو پر ہاتھ رکھ گیا لیکن فون پیس میں سے نکلنے والی ہر قسم کی آواز یک لخت ختم ہو گئی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دوسری طرف سے آواز سن کر رابطہ ہی ختم کر دیا گیا ہو ہاں اب بولو ڈاکٹر جوزف کہاں ہے یہ مجرم جم مارکر نے انتائی تلخ لہچے میں ڈاکٹر جوزف کی طرف بڑھتے ہوئے کہا فون پیس وہ میز پر رکھ چکا تھا مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر جوزف نے ہون چباتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ چیختہ ہوا اچھل کر کالین پر جا گیا جم مارکر کا ہاتھ تیزی سے گھوماتا اور اس کا بھرپور تھپڑ بڑھے ڈاکٹر جوزف کے چہرے پر پڑا تھا بتاؤ ورنہ ایک ایک بوٹی الہدہ کر بھوں گا جم مارکر نے جھک کر ڈاکٹر جوزف کے بال مٹھی میں چکڑے اور انہیں ایک زور دا جھٹکہ دیتے ہوئے کڑھا کر کہا ڈاکٹر جوزف ایک بار پھر چیختنے لگا اور زور سے چیخو اور چیخو لیکن تمہیں بتانا پڑے گا جم مارکر نے یک لخت اس کا سر پوری قوت سے سائٹ دیوار پر مارتے ہوئے کہا پھر تو جیسے جم مارکر اور ڈاکٹر جوزف دونوں پر دورہ سا پڑ گیا ہو جم مارکر مسلسل بالوں کو جھٹکہ دے کر اس کا سر دیوار پر مارتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر جوزف مسلسل ہزیانی انداز میں چیختا جا رہا تھا بولو کتے کے بچے ورنہ جم مارکر نے اس بار بال چھوڑ کر ڈاکٹر جوزف کے نتنوں میں انگلیاں گھسے اڑتے ہوئے کہا اور زمین پر پڑا ہوا ڈاکٹر جوزف کا جسم مرگ بسمیل کی طرح پھڑکنے لگا بب بب بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو ڈاکٹر جوزف نے بچے بچے لہچے میں کہا اس کی حالت واقعی بے حد خراب ہو گئی تھی بتاؤ فورا جم مارکر نے اسی طرح گھڑاتے ہوئے کہا البتہ اس نے اپنی انگلیاں باہر نکال لی تھی اور شاید بڑھے ڈاکٹر جوزف کے آساب اب مکمل طور پر جواب دے چکے تھے اس نے واقعی نیچے تیخانوں اور اس کے خفیہ راستہ اور وہاں موجود افراد کی پوری تفصیل بتا دی تو تمہارا مطلب ہے کہ نیچے صحت مند صرف تین آدمی ہیں جم مارکر نے ڈاکٹر کے لباس سے ہی اپنی انگلیاں ساف کر کے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاں میں درست کہہ رہا ہوں ڈاکٹر جوزف نے کراہتے ہوئے کہا اس کی آواز ڈوب رہی تھی اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی یقیناً خوفناک تکلیف کے اچانک ختم ہونے کی وجہ سے نفسیاتی طور پر اس کے آساب کا رد عمل اسے بے ہوش کر رہا تھا اور پھر واقعی وہ بے ہوش ہو گیا باہر سے آدمی بلالوں کرنل بلاشر نے کہا نہیں تین افراد کے لیے ہم ہی کافی ہیں اور اس بار تو صرف گولیاں ہی چلانی ہیں امران زخمی ہے اس لئے وہ تو ویسے بھی حرکت نہ کر سکے گا اور باقیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس لئے جو نظر آئے گولی سے اڑا دو جم مارکر نے کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ سب یکے بعد دیگرے باہر نکلے اور تیزی سے اس رہداری کی طرف دھوڑتے گئے جس کے اختتام پر دیوار میں ہی نیچے جانے کا راستہ موجود تھا وہ تیزی سے رہداری کے اختتام تک پہنچے ان سب نے ہاتھوں میں ریوالور سنبھال لے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر جوش کے آثار نمائی تھے جن مارکر سب سے آگے تھا اس نے دیوار کی جڑ میں ابری ہوئی اینٹ پر زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری تو دیوار درمیان سے الہدہ ہو کر وہ تیزی سے اس دھلان پر دوڑتے ہوئے نیچے ایک اور رہداری میں پہنچے اس رہداری میں دس کے قریب کمرے موجود تھے لیکن یہاں مکمل خاموشی تھی اور پھر بڑے چوکر نے انداز پہ انہوں نے ایک ایک کمرہ چیک کر لیا لیکن تمام کمرے خالی پڑے ہوئے تھے وہاں ہر قسم کا سامان تو موجود تھا لیکن آدمی کوئی بھی نہ تھا کیا مطلب یہ کہاں چلے گئے کیا کوئی اور راستہ بھی ہے جم مارکر نے ہونچ باتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اس ڈاکٹر نے ہمیں چکر دیا ہے یا تو یہ حصہ نہیں ہے یا پھر کوئی اور خفیہ راستہ ہے کرنل ڈیویڈ نے کہا آؤ اب دیکھو کہ میں اس ڈاکٹر کا کیا حشرت کرتا ہوں جم مارکر نے گھڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر واپس دوڑ پڑا وہ دیوار ان کے اقب میں خود بہ خود برابر ہو چکی تھی دیوار کے پاس پہنچ کر جم مارکر نے اس کی جڑ میں بار بار پیر مارے لیکن دیوار کھلی ہی نہ اور وہاں کوئی اینٹ اگری ہوئی بھی نظر نہ آ رہی تھی جم مارکر پاگلوں کے سے انداز میں بار بار ٹھوکریں مارتا رہا لیکن مضبوط دیوار اسی طرح اپنی جگہ قائم تھی اس نے ادھر ادھر بھی دیکھا سائٹ کی دیواروں پر بھی ہاتھ پیر مارے لیکن بے سود دیوار کھل ہی نہ سکی اوہ یہ کوئی چکر چل گیا ہے ہمارے ساتھ جم مارکر نے چیختے ہوئے انداز میں کہا اور باقی کرنل بھی بری طرح پریشان ہو گئے لیکن ان کی سمجھ میں بھی کوئی بات نہ آ رہی تھی اب کیا ہوگا ہم تو بری طرح پھنس گئے کرنل ویلسن نے گھبرائے ہوئے لہنچے میں کہا اس کے میکنزم میں کوئی خرابی کی گئی ہے اور لازمین یہ ہمیں ٹرائپ کرنے کے لئے کیا گیا ہے یہ دوسری طرف سے تو ٹھیک انداز میں کھلی تھی مگر اب جم مارکر نے پیچھیں ہٹ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا وہ اب غور سے اس دیوار کی جڑ کو دیکھ رہا تھا پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے زمین کے ساتھ لیٹ کر اور بھی زیادہ نزدیک سے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر وہ یک لخ چونک پڑا اس نے جلدی سے ایک جگہ جہاں جڑ میں باریک سی جھڑی نظر آ رہی تھی اپنی چھوٹی انگلی ڈالی اور پھر ناخن کی مدد سے اس نے اس جگہ کو کھرچنا شروع کر دیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک سکھا تھوڑا سا باہر نکل آیا پھر جم مارکر نے اس سکھے کو چھٹکی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا تو ہلکی سی کھٹا کے آواز کے ساتھ ہی اس جگہ سے ذرا اوپر ایک اینٹ قدرے باہر کو نکل آئی جم مارکر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس ابری ہوئی اینٹ پر پیر مارا تو اس بار دیوار پہلے کی طرح درمیان سے ہٹ کر سائیڈوں میں قائب ہو گئی اور وہ سب دوڑتے ہوئے ڈاکٹر جوزف کے دفتر کی طرف بڑھنے لگے دیوار ان کے اقب میں ایک بار پھر برابر ہو چکی تھی جلدی کرو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے انہیں ڈاکٹر جوزف پر شک ہو گیا ہے وہ لوگ اس کے دفتر میں ہیں جوہاں نے دوڑ کر ٹائگر اور نمانی کے پاس پہنچتے ہوئے کہا لیکن کہاں اور کس طرح جائیں تین افراد شدید زخمی ہیں نمانی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا میرے خیال میں ہمیں یہاں سے جٹ جہاز اغوا کر لینا چاہیے ٹائگر نے کہا ایک تو یہ جنگی جہاز ہیں اور ان میں تو صرف ایک دو آدمیوں کے بیٹھنے کی ہی گنجائش ہوتی ہے مریضوں کو کیسے لے جائیں گے اور پھر یہاں سے مریضوں کو جہاز سک لے جانا اور جہاز میں منتقل کرنا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا نمانی نے کہا ٹائگر کی تجویز درست ہے نمانی اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے یہاں ڈاکٹروں کے کوٹ موجود ہیں وہ ہم پہن لیتے ہیں اور ریوالونگ سٹریچوں پر انہیں ڈال کر یہاں سے نکلتے ہیں اوپر وہ ہسپتال چیک کر چکے ہیں اس لئے اب وہ دوبارہ چیک نہ کریں گے اس دورانت ہم کوئی تجویز سوچ لیں گے یہاں سے نکلو چوہان نے کہا اسی لمحے وہ نوجوان ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے فون کال آ لے اور پھر ڈاکٹر جوزف کے چیخ کر فکرہ کہنے کی بات سنا دی اوہ جلدی کرو نکلو ورنہ یہاں ہم واقعی چوہوں کی طرح مارے جائیں گے اس پر تینوں نے بیق آواز ہو کر کہا اور پھر انہوں نے تیزی سے حرکت شروع کر دی امران صدیقی اور خاور کو انہوں نے فوری طور پر ریوالونگ سے ٹریچروں پر منتقل کیا نوجوان ڈاکٹر نے ان کے لیے سفید کوٹ اور ڈاکٹروں والی ٹوپیاں لا کر دیں اور چلنا مہو بعد وہ ٹریچر دکیلتے ہوئے اس خفیہ راستے تک پہنچ گئے چوہان تمہاری جیب میں کچھ سکہ ہے امران نے پوچھا ہاں موجود ہے چوہان نے جلدی سے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سکہ نکالتے ہوئے کہا اس اینٹ کو دباؤ جب دیوار ہٹ جائے تو تم اس اینٹ کے این نیچے جھری میں یہ سکہ اچھی طرح پھنسا دو اس طرح کہ باہر سے نظر نہ آئے اس طرح ہمارے جانے کے بعد جب یہ دیوار دوبارہ بند ہوگی تو پھر دوسری طرح سے تو کھل سکے گی لیکن اندر سے نہ کھل سکے گی مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ اندر آئیں گے اور پھر باہر نہ نکل سکیں گے اس طرح ہمیں وقت مل جائے گا امران نے کہا اور چوہان نے سر ہلا دیا دیوار ہٹنے کے بعد اس نے امران کی ہدایات کے مطابق سکہ اچھری کے اندر اچھی طرح پھنسا دیا اور پھر وہ سٹریچر دکیلتے ہوئے اس دیوار کی دوسری طرف پہنچے تچال نمہو بعد دیوار کھٹاک سے ان کے اکم میں برابر ہو گئی شاید اس کا باقاعدہ بند ہونے کا وقوہ ایڈجسٹ کیا گیا تھا رہداری کراس کر کے وہ جنرل وار میں پہنچ گئے جنرل وار میں مریضوں کے درمیان سے سٹریچر تیزی سے چلاتے ہوئے وہ ایک اور پرائیوٹ وارڈ کی طرف پڑھ کے اس وارڈ کا انہیں اس نوجوان ڈاکٹر نے کہا تھا کیونکہ وہ یہاں کا انچارج تھا ٹائگر اس پرائیوٹ وارڈ میں سٹریچر چھوڑ کر تیزی سے وارڈ کے دوسرے دروازے کی طرف دوڑ پڑا اس نے اس کھلے دروازے کے باہر ایک ایمبلس کی جھلک تکھی تھی باہر نکلتے ہی وہ ایمبلس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یک لکھ چونک پڑا ہسپتال کی عمارت کے انتہائی باہر جانب بڑے بڑے ہینگر بنے ہوئے تھے جن میں سے ایک ہینگر میں اسے ایسا تیارہ کھڑا نظر آیا تھا جو بیک وقت ٹرانسپورٹ تیارہ بھی تھا اور جنگی بھی اس تیارے میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ وہ سب آسانی سے اس میں سما سکتے تھے ہینگر میں تین افراد بھی کھڑے اسے نظر آگئے تھے وہ تیزی سے ایمبلنس کی طرف مڑا ایمبلنس خالی کھڑی تھی اس کا ڈرائیور شاید اندر ڈیوٹی روم میں تھا اور قانون کے مطابق چابی اگنیشن میں موجود تھی ٹائگر نے ایک لمحے میں ساری پلاننگ ڈائی اور پھر دوڑتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کی طرف پڑھ گیا اس نے جب اپنی پلاننگ امران اور دوسرے ساتھیوں کو بتائی تو سب کی آنکھوں میں چمک آگئی اوہ ویری گوڈ چوہان اور نمانی دونوں ماہر پائلٹ ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں یہی صورت ٹھیک ہے یہاں سے تو نکلیں امران نے کہا بلکہ ایک لحاظ سے دوڑاتے ہوئے ایمبلنس والے گیٹ کے پاس پہنچ گئے چوہان نے دوڑ کر ایمبلنس کا اکبی دروازہ کھولا اور پھر نمانی چوہان اور ٹائگر نے مل کر سٹریچوں کو بڑی ایمبلنس کے اندر پہنچا دیا ریوالوینگ سٹریچر بنائے ہی اس تقنیق سے جاتے تھے کہ وہ آسانی سے ایمبلنس کے اندر چلے جاتے تھے ایمبلنس پہ چار سٹریچوں کی گنجائش تھی اس لئے تین سٹریچر آسانی سے اس کے اندر آگئے پھر چوہان تو سٹریچوں کے ساتھ اندر رہ گیا لیکن نمانی اور ٹائگر فرنٹ پر بیٹھ گئے ڈرائیونگ سٹریٹ ٹائگر نے سنبھالی دوسرے لمحے ایمبلنس سٹارٹ ہو کر تیزی سے گھومی اور تیر کی طرح اس ہینگر کی طرف دوڑنے لگی ٹائگر اسے پوری رفتار سے دھڑائی چلا جا رہا تھا ہینگر میں موجود تینوں آدمی ایمبلنس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہینگر کے کھلے دروازے میں آگئے ان کے چہروں پر موجود حیرت دور سے ہی نمائی نظر آ رہی تھی ٹائگر ایمبلنس کو اس بڑے ہینگر کے اندر لے جاتا گیا اور اس نے این اس جگہ جا کر ایمبلنس روکی جہاں اس تیارے کا مین گیٹ تھا ہینگر کے نگران تینوں افراد اب ایمبلنس کی طرف آ رہے تھے ایمبلنس رکتے ہی ٹائگر نمانی فرنڈ سے اور چوہان اکمی دروازہ کھول کر باہر آ گیا کیا بات ہے ڈاکٹر یہ ایمبلنس قریب پہنچتے ہوئے ان تینوں میں سے ایک نے حیرت بھرے لہجے میں ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا ایمرجنسی ادھر آئیے چوہان نے تیز لہجے میں کہا اور پھر ان تینوں کو اس طرح سائیڈ پر لے گیا جیسے کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہو ٹائگر اور نمانی بھی ساتھ تھے اور سائیڈ میں پہنچتے ہی وہ تینوں بھوکے اوک کعبوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور چند لمحوں کی کشمہ کش کے بعد ہی وہ تینوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے جلدی کی وجہ سے تینوں کی گردنیں توڑ دی تھی جلدی کرو تیارے میں لوڈنگ کرو چوہان نے کہا اور پھر وہ سٹیچنوں کو ایمبولینس سے باہر نکال لیں اور تیارے کا دروازہ کھولنے میں لگ گئے وہ انتہائی پھلتی سے کام کر رہے تھے اور پھر واقعی انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے امران صدیقی اور خاور کے سٹیچنوں کو تیارے کے اندر پہنچا دیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جادو کا کھیل ہو رہا ہو یا جیسے فلم کو اگر ڈبل سپیل پر چلا دیا جائے تو فلم کے کردار بجلی کسی تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں چوہان نے بھا کر پائلٹ سی سنبھالی تیارہ ہر لحاظ سے پرواز کے لیے اوکے تھا نمانی نے کو پائلٹ کی سیڈ سنبھالی ٹائگر نے تیارے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی تیارے کا انجن سٹارٹ ہو گیا موسٹ ایمرجنسی میڈیکل فلائٹ کے الفاظ کہنا چوہان پھر تمہیں فوری پرواز کی اجازت مل جائے گی امران نے جس کا سٹیچے قریب تھا چیخ کر کہا اور چوہان نے سر ہلا دیا تیارہ ہنگر سے ٹیکسی کرتا ہوا باہر نکل آیا دور رنوے نظر آ رہا تھا اور چوہان نے تیارہ اس رنوے کی طرف بڑھانا شروع کر دیا لیکن اسی لمحے ہیلو ٹی ایف تھرٹی ہیلو ٹی ایف تھرٹی تم ہنگر سے کیوں نکلے ہو کون چلا رہا ہے تیارہ ٹرانس میٹر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی ایمرجنسی میڈیکل پائلٹ سپیکنگ رم ٹی ایف تھرٹی موسٹ ایمرجنسی میڈیکل فلائٹ اور چوہان نے تیز لہجے میں کہا اوہ میڈیکل فلائٹ ٹیک ہے دائیں طرف مڑ جاؤ رنوے نمبر ٹو پر ہوا کا رخ شمال کی طرف ہے اس لئے سیدھے چلے جاؤ کہاں جانا ہے اوہر دوسری طرف سے میڈیکل فلائٹ کا الفاظ سنتے ہی نرم لہجے میں کہا گیا موسٹ ایمرجنسی وقت مت ضائع کرو چوہان نے وہ راتے ہوئے کہا اوکے اوکے پرواز کر جاؤ میں نے فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر آن کر دیا ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا اوہر اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور چوہان نے تیارے کا رخ بدل کر اس کی رفتار بڑھا دی اور دیوہیکل تیارہ تیزی سے رنوے نمبر ٹو کی طرف بڑھنے لگا رنوے کے آغاز پر چھوٹے چھوٹے بورڈ موجود تھے جس پر رنوے کے نمبر لگے ہوئے تھے رنوے تک پہنچتے پہنچتے تیارے کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی رفتار لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی ٹرانس میٹر سے اب فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کی مشینی ہدایات سنائی دے رہی تھی اور پھر انہی ہدایات کے تحت چوہان نے بڑی مہارت سے تیارے کو فضاء میں بلند کیا اور تیارہ تیزی سے فضاء کا سینہ چیزتا ہوا اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا سلکی وے پر چلو اس طرح ہم جلدہ جل اسرائیل کے سرحد کراس کر کے لوبان پہن جائیں گے رفتار انتہائی تیز رکھو جن مارکر جس زہن کا آدمی ہے وہ زیادہ دیر تک اندر بننا رہے گا اور جیسے ہی اسے اسکھیل کا پتہ چلا تو پوری اسرائیلی ائر فورس ہم پر ٹوٹ پڑے گی امران نے کہا اور چوہان نے سر ہلا دیا تیارہ واقعی انتہائی رفتار سے اڑا جا رہا تھا چوہان نے چونکہ باقاعدہ جنگی پائلٹ کی تربیت لی ہوئی تھی اس لئے وہ واقعی انتہائی مہارت سے تیارہ اڑا رہا تھا اور جیسے جیسے تیارہ سلکی وے پر آگے بڑھا جا رہا تھا امران سمیت سب ساتھیوں کے چہروں پر چایا ہوا تناؤ اتمنان میں بدلتا جا رہا تھا جن مارکر اور اس کے ساتھی پاگلوں کے سہ انداز میں دوڑتے ہوئے اوپر ہسپتال میں پہنچے لیکن وہاں کوئی بھی خلاف معمول سرگرمی نظر نہ آ رہی تھی وہ سیدھے ڈاکٹر جوزف کے دفتر میں پہنچے تو وہاں سے ڈاکٹر جوزف کو لے جایا گیا تھا اور دفتر خالی پڑا ہوا تھا کہاں ہے ڈاکٹر جوزف جیسے مارکر نے مڑ کر دفتر سے باہر موجود ایک ملازم سے سخت رہجے میں پوچھا بڑے ڈاکٹر صاحب کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا ہے جناب وہ یہاں اندر بھی ہوئی پڑے تھے جناب ملازم نے حق لاتے ہوئے کہا آپ سب صاحبان پورے ہسپتال میں پھیل جائیں ایک ایک مریض کا چہرہ چیک کریں وہ لازمان یہی چھپے ہوئے ہوں گے وہ یہاں سے کسی صورت باہر نہیں جا سکتے میں ڈاکٹر جوزف سے بات کرتا ہوں جن مارکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود تیزی سے اس ملازم کو ساتھ لے کر ایمرجنسی روم کی طرح پڑ گیا ایمرجنسی روم کا دروازہ بند تھا لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا دروازہ کھلا اور چار ڈاکٹر مو لٹکائے باہر نکلے ڈاکٹر جوزف کی کیا پوزیشن ہے جن مارکر نے تیز لہجے میں پوچھا وہ وفات پا گئے ہیں جناب ان کے دماغ میں چوٹے آئیں ہیں ہم نے آپریشن بھی کیا لیکن وہ بچ نہ سکے ایک ڈاکٹر نے مو بناتے ہوئے جواب کیا اوہ اس نے بھی ابھی مننا تھا احمق نانسینس اگر یہ مننا جاتا تو میں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر اصل بات باہر نکال لیتا جن مارکر نے بری طرح جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سارے ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھنے رکھے ان کے چہروں پر اپنے سینئر ڈاکٹر کی وفات کے بعد جن مارکر کے ایسے رمارک سے انتہائی ناخشکوار تاثرات ابرائے تھے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چناب ڈاکٹر جوزف تو اسرائیل کے سب سے ماہر سرجن تھے ان کی وفات تو ایک بہت بڑا علمیا ہے ایک ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں جن مارکر سے مخاطب ہو کر کہا وہ فلسطینیوں کا ایجنٹ تھا اسرائیل کا دشمن اس نے یہاں خفیہ ہسپتال قائم کر رکھا تھا جن مارکر نے پیر پٹکتے ہوئے کہا ڈاکٹر جوزف نے یہاں خفیہ ہسپتال یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں البتہ نیچے انہوں نے آرام کے لیے چند کمرے ضرور بنوا رکھے تھے لیکن وہ تو فلسطینیوں کے کٹر دشمن تھے اسی ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لمحے ایک ملازم دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا ڈاکٹر شمائل وائس ائر مارشل صاحب کی کال ہے وہ ڈاکٹر جوزف سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے جب انہیں بتایا کہ ڈاکٹر جوزف صاحب وفات پا گئے ہیں تو انہوں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے ملازم نے قریب آ کر اسی ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو جم مارکر سے بات کر رہا تھا اور جم مارکر سمجھ کیا کہ ڈاکٹر جوزف کے بعد یہی سب سے سینئر ڈاکٹر ہے وائس ائر مارشل صاحب خیر میں دیکھ لیتا ہوں ڈاکٹر شمائل نے حیرت برے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر ٹیزی سے ڈاکٹر جوزف کے دفتر کی طرف چل پڑا جم مارکر بھی ہونڈ بیچے اس کے ساتھ تھا اس کے چہرے پر شدید ترین پریشانی اور الجن کے تاثرات نمائیا تھے اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے کہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈھنڈے بہرحال اب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھی کوئی ریپورٹ کریں کیونکہ اسے اب بھی یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ہسپتال کے اندر ہی کئی چھپے ہوئے ہیں ڈاکٹر شمائل نے میز پر الہتہ رکھا ہوا رسیور اٹھایا ڈاکٹر شمائل اٹینڈنگ ڈاکٹر شمائل نے کہا وائس ائر مارچل صاحب سے بات کریں جناب دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی اور چالنا مہوں کی خموشی کے بعد رسیور پر وائس ائر مارچل کی آواز گنجی ہیلو ڈاکٹر شمائل ڈاکٹر جوزف کو کیا ہوا ہے ابھی میں ملا تھا تو وہ اچھے بھلے تھے مگر اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ مفاد پا گئے ہیں دوسری طرف سے وائس ائر مارچل نے پوچھا ان کے سر پر شدید اندرونی چوٹے آئیں ہیں وہ اپنے دفتر میں ہی بہوش پڑے پائے گئے تھے ہم نے ان کا آپریشن بھی کیا لیکن وہ جان بڑھ نہ ہو سکے ہیں ڈاکٹر شمائل نے ہونچ باتے ہوئے کہا اچھا کیسے چوٹے آگئیں کیا وہ گر گئے تھے وائس ائر مارچل نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا معلوم نہیں جناب ہمیں تو بس یہی اطلاع ملی تھی کہ وہ دفتر کے کالین پر بہوش پڑے ہیں ڈاکٹر شمائل نے کہا اور جم مار کر مو بنا کر باہر کی طرف جانے لگا کیونکہ ان دونوں کی باتوں سے اس کا سارا تجسس ختم ہو گیا تھا وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وائس ائر مارچل ڈاکٹر جوزف کے بارے میں پوچھنے کے لئے کال کر رہا ہے اس کے ساتھی ابھی تک واپس نہ آئے تھے شاید ابھی چیکنگ یاری تھی اس کے پورے جسم پر بے چینی اور استرابنے جیسے گھیرہ ڈال رکھا تھا لیکن وہ واقعی اپنے آپ کو اس وقت شدید بے بس سا محسوس کر رہا تھا خیر آپ ضرور تحقیقات کریں میں نے اس لئے کال کی تھی کہ مجھے ابھی ابھی ریپورٹ ملی ہے کہ اڈے سے ایک موسٹ ایمرجنسی میڈیکل فلائٹ گئی ہے حالانکہ مجھے اس بارے میں پیشت کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی حالانکہ قانونن ایسی اطلاع ضروری تھی وائس ائر مارچل نے کہا میڈیکل فلائٹ کیا مطلب ہمارے ہاں سے تو کوئی میڈیکل فلائٹ نہیں بھیجی گئی اور ظاہر ہے اگر ایسی فلائٹ جاتی تو ہم آپ کو ہی کہتے اب ہم ڈاکٹر تو کوئی جہاز اڑانے سے رہے ڈاکٹر شموئیل نے حیرت برے لہچے میں کہا اور جم مار کر میڈیکل فلائٹ کا سن کر بری طرح اچھلا اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر اس لئے ڈاکٹر شموئیل کے ہاتھ سے ریشیور جھپٹا کہ ڈاکٹر شموئیل دھکا لگنے سے پھر کھڑاتا ہوا دو قدم ایک طرف ہو گیا اس کا چہرہ پھوسے کی شدت سے یکلہ جلسہ اٹھا لیکن ظاہر ہے جم مار کر کو اس کی پرواہ تو ایک طرف دیکھنے کی بفرست نہ تھی ہیلو وائس ائر مارشل میں جم مار کر بھو رہا ہوں آپ کس میڈیکل فلائٹ کی بات کر رہے ہیں جم مار کر نے چیختے ہوئے پوچھا وہ میں ڈاکٹر شموئیل سے بات کر رہا تھا آپ بتائیں آپ کے مجرم ملے ہیں وائس ائر مارشل کے لہجے میں نا خوشکواری نمائیہ تھی شاید جم مار کر کا اسنا چیخت کر بات کرنا اسے ناگوار گزرا تھا اوہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ جم مار کر نے اتنے زور سے دانت پیستے ہوئے کہا کہ یقیناً اس کے دانت پیستے کے آواز بھی وائس ائر مارشل تک پہنچ گئی ہوگی ابھی پانچ چھے منٹ پہلے گئی ہے موسٹ ایمرجنسی میڈیکل پرواز کی وجہ سے ٹاور نے اسے کلیر کر دیا اور پھر مجھے حسب زابطہ ریپورٹ بھیجی یہ چونکہ قواہد کے خلاف بات تھی کہ مجھے اطلاع پہلے نہیں دی گئی اس لئے میں نے سوچا کہ ڈاکٹر جوزف سے بات کر لوں ہو سکتا ہے کہ انتہائی موسٹ ایمرجنسی ہو اس کے اطلاع دینے کا وقت نہ ملا ہو وائس ائر مارشل نے اس بار تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ وہ مجھے اس طرح فرار ہو گئے ہیں لیکن پائلٹ کہاں سے آیا کون سا تیارہ تھا کس طرح وہ جہاز سے پہنچے کیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے جن مارکر نے اس قضاء زور سے چکتے ہوئے کہا کہ آخر میں اس کی آواز پھٹ گئی کیا کہہ رہے ہیں آپ مجھے فرار ہو گئے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے ٹی ایف تیارہ تھا وہ میڈیکل فیٹ پر بھی جاتا رہتا ہے پائلٹ بھی ظاہر ہے اسی تیارہ کا ہوگا لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے وائس ائر مارشل کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ تلخی بھی موجود تھی اوہ فوراں ٹاور پر پہنچے وضب ہو گیا مجرم تیارہ لے کر ایمرجنسی میڈیکل فیٹ کے چکر میں نکل گئے ہیں ہمیں فوراں یہ تیارہ تباہ کرنا ہے جب مارکر نے چیختے ہوئے کہا اور پھر ریسیور میز پر ہی گرا کر وہ پلٹا تو کرنل لیویڈ آتا ہوا دکھائی دیا آؤ کرنل مجرم نکل گئے میڈیکل فیٹ کے چکر میں جلدی آؤ جب مارکر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر بجلی کسی تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ پڑا کرنل لیویڈ بھی حیرت سے مو پھاڑے اس کے پیچھے دوڑا کیونکہ باہر ان کے لئے کوئی گاڑی موجود نہ تھی وہ وائس ائر مارچل کے ساتھ پیدر ہی آئے تھے اس لئے وہ دونوں ہی دوڑتے ہوئے ٹاور کی طرف جانے لگے جم مارکر تو اس طرح دوڑ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں پنکھے لگ گئے ہوں جبکہ کرنل لیویڈ بس دوڑ ہی رہا تھا ہوائی اڈے میں کام کرنے والے افراد حیرت سے ان دونوں کو اس طرح بے تہاشا انداز میں دھوڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے ٹاور تک پہنچتے پہنچتے کنڈل لیویڈ کا ساتھ بری طرح پھول گیا تھا جبکہ جم مارکر کا صرف ساتھ سی تیز ہوا تھا لیکن اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا کسی لمحے وائس ائر مارچل بھی ٹاور کے کنٹرولنگ روم میں داخل ہوا کنٹرولنگ روم میں موجود آپریٹر اور دوسرے افراد وہ کھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے دیکھو دیکھو کہاں ہے اس وقت وہ میڈیکل فلائٹ اسے ہٹ کر دو پھرا سکوارڈن بھیجو اوراں اڑا دو اسے تباہ کر دو جم مارکر نے اندر داخل ہوتے ہی چیختے ہوئے کہا اوہ سر ہمارا پائلٹ اور ہمارا اتنا قیمتی ٹرانسپورٹ فائٹر تیارہ کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے میری بات کریں پائلٹ سے کون ہے پائلٹ وائس ائر مارچل نے سر جھڑکتے ہوئے کہا ایمرجنسی میڈیکل پائلٹ بتایا تھا سر موسٹ ایمرجنسی کی وجہ سے ہم نے مزید تفصیل نہیں پوچھی آپریٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس نے جلد سے جھک کر ایک ٹرانسپیٹر کا بٹن آن کیا اور مایک لے کر بولنے لگا ہیلو ہیلو پائلٹ ٹی ایف تھرٹی میڈیکل فلائٹ کنٹرول ٹاور کارلنگ یو آور آپریٹر نے تیز لہجے میں کہا ییس ٹی ایف تھرٹی اٹیننگ آور ایک باوکار سی آواز سنائی دی یہ کس کی آواز ہے ایسی آواز تو اڈے کے کسی پائلٹ کی نہیں ہے وائس ائر مارچل نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا اور جم مارکر نے جھپٹ کر مائیک آپریٹر کے ہاتھ سے لے لیا ہیلو میں ڈبل ایڈ کتھارٹی جم مارکر بول رہا ہوں فوراں تیارہ موڑ کر واپس لے آؤ کہا مبارک ہو جم مارکر بڑی جلدی ترقی کر لی تم نے ڈبل ریڈ یعنی چونچ بھی سرخ اور دم بھی سرخ آور اچانک ٹرانس میٹر سے امران کی چہہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور جم مارکر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر ایک نہیں بلکہ دس بارہ بم اکٹھے پھٹ پڑے ہوں یو سن آف وچ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے جم مارکر کیوں سٹیج کے مسکروں کی طرح گلہ پھاڑ رہے ہو آرام سے بولو آخر تم اسرائیلی سیکلر سرویس کے چیف ہو میں نے تو سوچا تھا کہ تم سے دو دو ہاتھ کر کے ہی واپس جاؤں گا تاکہ اسرائیل کے صدر کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جسے سیکلر سرویس کا چیف بنایا ہے وہ تو بیچارہ صرف چوہے مار بہادر ہے اور بس لیکن مجبوری تھی میں شدید زخمی ہو گیا تھا بہرحال یار زندہ صحبت باکتی پھر ملیں گے اس وقت تک تم دو چار اور چوہے مار کر ڈبل ریٹ کی بجائے ٹرپل ریٹ وغیرہ ہو جاؤ گے اور سنو جنگیس وارڈن بھیجنے کی ہماکت نہ کرنا کیونکہ ہم سلکی وے پر جا رہے ہیں اور ہمارا تیارہ لوبانی سرحد کے قریب پہنچ چکا ہے جب تک تمہارا جنگیس وارڈن ہم تک پہنچے گا ہم لوبانی سرحد میں داخل ہو چکے ہوں گے لوبانی ائر مارشل میرا لنگوٹیا یار ہے اور میں نے اسے کوڈ کال میں پوزیشن بتا دی ہے لوبانی سکوارڈن اپنی سرحد پر ہمارے استقبال کے لیے فضاء میں پرواز کر چکا ہے اور ہاں یہ بھی سن لو کہ ایکس لیٹ فارمولا بھی میں اپنے سال لے جا رہا ہوں تم میں ذرا بھی اکل ہوتی تو تم میرے ساتھ میرے ساتھیوں کی تلاشی بھی فارمولا کی تلاش کا نکتہ نظر سے لے لیتے تو تمہیں ایکشن گروپ کے چوہان کے کورٹ کی جیپ میں ٹیپ سے جڑا ہوا فارمولا بلکل نکت دستیاب ہو جاتا ویسے وہ سکے والی ترقیب کیسی رہی دیکھو ایک معمولی سے سکے نے ڈبل ریڈ اتھارٹی کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک ہم یہاں سے نکل نہ گئے اس طرح تمہیں اپنی ڈبل ریڈ اتھارٹی کی بے وقتی کا احساس ہو گیا ہوگا صدر مملکت کو میرا سلام کہہ دینا وہ یقیناً تمہارے لیے چلو بھر پانی کا انتظام کر دیں گے اور اگر نہ ہو سکے تو میری طرف سے تمہیں مکمل دعوت ہے کہ پاکیشیا آؤ وہاں میں تمہارے لیے چلو بھر پانی کا بندوبست ضرور کر دوں گا اور ہاں صدر مملکت سے کہنا کہ ایسی اہم فلم آئندہ جب بھی گم ہو مجھے دعوت دینا نہ بھولیں اور ایکس زیڈ فارمولا کی فلم کی دعوت کے لیے میری طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کر دینا یہ میں نے لمبی بات اس لیے کی ہے تاکہ لبان سرد کے مزید قریب پہنچ جاؤں گوڈ بائی حقیقتن گوڈ بائی آور اینڈ آل دوسری طرف سے مران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور جم مارکر کو یوں محسوس ہوا یا اسے وہ واقعی چلو بھر پانی میں ڈوب رہا ہو معلوم کرو کہاں ہے یہ فوراں اسے تباہ کر دو کسی بھی طرح پلیز اسے تباہ کر دو میں کہتا ہوں اسے تباہ کر دو جم مارکر نے یقلق پاگلوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا اور جناب واقعی وہ لبانی سرد کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے رادار رپورٹ ہم نے تو میڈیکل فلائٹ کی وجہ سے اسے چیک نہ کیا تھا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یقلق آپریٹر نے ایک ڈائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ کاش یہ واقعی شیطانی روح ہے شیطانی روح جن مارکر نے ایسے لہچے میں کہا جیسے کوئی جواری اپنی زنگی کی آخری بازے ہار کر انتہائی مایوسانہ لہچے میں بات کرتا ہے اور پھر وہ سر جکائے کنٹرول روم کے بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا ختم شد